موسیقی 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 صاحب نے جو حرکت کی ہے اس سے یہ تو بالکل صاف ہو چکا ہے کہ اسلام دلیل کی بنیاد پر کبھی سچا ثابت نہیں ہو سکتا ہے کیا آپ لوگ بھی اس کو مانتے ہیں جس طریقے کی حرکت مفتی فضل حمدر صاحب نے کی ہے کیا آپ مانتے ہو کہ یہ بات بالکل تیشدہ ہے اور آج آج کا وقت آپ نوٹ کر لینا کہ ہزاروں لوگ اسلام سے نکلیں گے اس بات کو دیکھ کر کہ اسلام دلیلوں کی بنیاد پر لوجک کی بنیاد پر کبھی سچا ثابت نہیں ہو سکتا اگر دلیلوں کی روشنی میں سچا ثابت ہوتا تو جو حرکت مفتی فضل حمدر صاحب نے کی ہے وہ بالکل اس طریقے کی حرکت نہیں کرتے اور ان کے پاس دلیلیں ہے بھی نہیں کیونکہ آج آفٹرنون میں میری ان سے بات ہوئی ہے رویندر مینا جی نے سکسٹی روپیز کا سپر شکر بھیجا ہے بہت بہت شکریہ اصل میں ان لوگوں کو پتائیں سب سے بڑا پروبلم کیا ہے یہ جتنے مومن بھائی یعنی جو جو اس طریقے کی ذہنیت رکھتے ہیں مفتی فضل حمدر صاحب جیسی جی ابھی جی خردے جی بہت بہت شکریہ تو جو اس طریقے کی ذہنیت رکھتے ہیں ان کا سب سے بڑا پروبلم کیا ہے ملوم جب کوئی ہمارے چینل پہ فینینشیل سپورٹ کرتا ہے تو ان کو نیچے سے لے کے اوپر ایک سب سے بڑا پروبلم ان کا یہ ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا یہ ایک چیز ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ مفتی بھی ہو اور دھوکہ بھی نہ دے یہ بلکل possible ہے ہی نہیں یہ ناممکن ہے کہ انسان مفتی ہو اور وہ دھوکہ بھی نہ دے اپنی بات رکھنے میں دیکھئے علیشہ اکرم جی جو ہے یہ کہہ رہی ہے میں بھی لیف کر دوں گی میرے ہندی ہندو بائیفنڈ کے ساتھ شادی کر کے ایتھیس بنوں گی یا ہندو دھرم اپناوں گی کئی سارے لوگ نکلیں گے کیونکہ آج مفتی فضل حمدر صاحب نے جو حرکت کی ہے وہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے تو پروبلم یہ ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے کروڑوں 200 روپے کی فنڈنگ ہو رہی ہے انہوں نے ایک غلط بات یہ فیلا ہی ہے کہ ڈاکٹر ارمانی صاحب جو ہے جو کبھی کبار جو آتے ہیں چینل پہ وہ مجھے ہر مہینے یا آپ لوگ جو ہے نا وہ یعنی ہس ہس ڈاکٹر ارمانی صاحب مجھے ہر مہینے دس لاکھ روپیہ میرے اکاؤن میں بھیجواتے ہیں مجھے بھیجواتے ہیں ڈس لاکھ ڈس لاکھ ہساپ کرو سال کا کتنا ہوتا ہے اگر مجھے ملتا تو میں مرسیڈیز بینچ میں نہیں گھومتا یاد مطلب اتنی بیوکوفی ان کی سوچ میں آتی کسی ہے اتنی بیوکوفی دس لاکھ روپے ایک انسان ہاں اچھا اس کے علاوہ میری ان سے آج جو ہے وہ بات ہوئی ہے تو جو ایکچول ہم ڈسکشن ہے پوسٹ موٹم ہے وہ ہم بات میں کریں گے پہلے ان سے میری بات کیا ہوئی تھی آج وہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ لوگوں کو یہ آہ کنفرم ہو جائے گا کہ مفتی صاحب کے پاس یا اسلام کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اسلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور مفتی صاحب جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کو جاہل سمجھتے ہیں دوسرے فرقے والوں کو جاہل اور گمراہ سمجھتے ہیں امام بخاری تک کو یہ جو ہے وہ امام بخاری سے ان کو اتنی چڑھ ہے وہ آپ لوگوں کا بھی جو ہے پتا چل جائے گا مفتی یاسی ندیم لواجری صاحب کو بھی یہ گمراہ سمجھتے ہیں جاہل سمجھتے ہیں کیونکہ آپ جب یہ آڈیو سنو گے تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے سمجھ میں آ جائے گی اچھا دوسرا یہ جس بھی بندے کا یہ آئیڈنٹیٹی لیگ کر رہے ہیں یار مفتی ہو کر ان کو تو مدرسے میں کبھی پڑھایا گیا ہوگا نہیں کہ بل فرض میں نے اسے کہا کہ بل فرض اگر مان لو کہ وہ میں ہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے کسی کی جان خطرے میں ڈال رہے ہو تو مفتی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے محبت ہے آپ سے میں جان خطرے میں نہیں ڈال رہا ہوں یار اتنی عقل آپ کی یا ماتم کرنا چاہیے آپ کو اپنی عقلوں پر آپ کسی اور بندے کی آئیڈنٹیٹی ریبیل کر رہے ہو کل کی تاریخ میں اگر کوئی سرفیرہ انسان اس کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو اس کو اس کا قتل کر دیتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون اس کا ذمہ دار کون مفتی صاحب تو پاکستان میں بیٹھے ہیں لیکن جتنے لوگوں نے ان کو انفارمیشن پاس کی ہے اس بیچارے جو بھی انسان تھا وہ اس کی گلتی ہے کہ اس کی آواز مجھ سے تھوڑی میچ ہوتی ہے تو جتنے لوگوں نے انفارمیشن دی ہے وہ تو انڈیا میں رہتے ہیں وہ تو پکڑے جائیں گے اور اس کے علاوہ جو میرا پرسنل پرابلم چالوں ہے ایک میٹ دیجیے گا مجھے مجھے شمال جانتا ہوں دوستو جی تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ویڈیو سب سے پہلے آڈیو سن لیتے ہیں کہ مفتی فضل حمدر صاحب سے میری آج بات کیا ہوئی ہے اور کس طریقے سے علمی لحاظ سے وہ پورے کورے ہیں خالی ہیں کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے تو اس طریقے سے انہوں نے یہ ایک گندہ سا راستہ اپنایا ہے کسی کی آئیڈنٹیٹی ریویل کر کے جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے کسی کی لائف ڈینجر میں دال دی ہے خیر اس کے علاوہ میں ایک چیز مفتی فضل حمدر صاحب سے کہہ دوں کہ آپ کی یا آپ جیسے لوگوں کی ان دھمکیوں سے یا اس طریقے سے اگر آپ کو میری ریال آئیڈنٹیٹی بھی پتا چل گئی تو میں ڈرنے والا بالکل نہیں ہوں میں اپنی بات جو ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میں مسلمانوں کا دشمن نہیں ہوں مسلمان جو ہے وہ میرے دوست ہے میرے بھائی ہے اور ہر سٹریم میں شروع سے میں نے یہ چیز آپ سبی لوگوں کے سامنے کہی ہے کہ میں مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتا ہوں مجھے مسلمانوں سے حمدردی ہے وہ میرے بھائی ہے جو بھی ہے تو کیا کہہ رہا تھا تو میں جو ہے اپنی باتیں رکھوں گا اور میرا طریقہ آپ سبی کو معلوم ہے میں بستاخی کا قائل نہیں ہوں میں اپنی بات جو ہے اپنے سوال جو ہے وہ عزت کے ڈائرے میں رہ کر اپنی بات رکھتا ہوں تو اس پہ بھی اگر آپ سبی لوگوں کو پرابلم ہے تو یار آپ کفے کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے تو بات بلکل تیہ ہے کہ میں اس طریقے کی حرکتوں سے میں اپنی اس اس سوالات کا جو میرا حق ہے کرنا وہ میں بند نہیں کرنے والا ہوں چلیے ابھی without any delay جو میری ان سے بات ہوئی ہے وہ پہلے میں آپ سب لوگ سنیے گا اور اس کے بعد پھر گالی بھائی بھی آئیں گے اور اس کے بعد پھر ہم calls بھی لیں گے اور مسلمانوں سے جانیں گے کہ کس طریقے سے یہ دیکھئے سبینہ شیخ کیا کہہ رہی ہے میں بھی آج سے ایکس مسلم بن گئی مفتی نے disappoint کر دیا ایکس مسلم سبینہ بن گئی سبینہ جی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ stream close ہونے کے بعد آئیے چاہے ایکس مسلم ہو یا مسلم ہو اور بتائیے کہ یہ اس حرکت کے بارے میں آپ لوگ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کل تو ہمارا جو normal جس طریقے سے stream ہوتا ہے وہ تو ہم کرنی والے ہیں ٹھیک ہے یا میں اور ایک چیز کہہ رہا تھا کہ مجھے personal problem بھی میری طرف سے ہو رہا ہے اس کے یہ تو کسی کی identity انہوں نے شیئر کر دی ہے لیکن میں ایک بات بتا دوں وہ لوگ اگر مجھے سن رہے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے اگر میری جان کو آپ لوگ مقصان پہنچاؤ گے تو یقین جانیے میں نے آپ سبھی کے نام نمبر ایڈریس ایک ایسے انسان کے پاس محفوظ کیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا جائے گا اور دفتیش کی جائے گی اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے میں میں جو ہے وہ مفتی فضل حمدر صاحب جیسی بچکانی حرکت میں ہی کرتا ہوں کہ کسی کی personal identity جو ہے وہ ریویل کر دوں اپنی stream میں لیکن میں نے وہ numbers وہ نام سب دیکھے رکھے ہیں اگر کوئی اس طریقے کی کوشش کرتا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ بچ کے نہیں نکل سکتے ہو یہ بات کو بھی نگتے ہیں مسود کچھ add کرنا ہے پھر ہم ویڈیو چلاتے ہیں یہ 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 سلیم باستک کے نام سے fake ڈی ہے اور وہ ادھر غلط بات لید رہا ہے یہاں پر مرزا گالی بھائی کے نام سے بھی fake ڈی ہے جو بار بار بھول رہا ہے link دو link دو ٹھیک ہے گالی بھائی کو تو میں نے بیج دیا ہے adam seeker کے بھی نام سے آپ پر fake ڈی ہے تو دیکھ لو ذرا یہ fake ڈیس کو میں replicate کر لیا ہم پٹ آفٹ یہ ان کو کیا لگتا ہم لوگ چاہیے لے گیا ہم کیا مفتی ہے گیا چلیے میں وہ ویڈیو شروع کر دیتا ہوں تاکہ پتا تو چلے سبھی لوگوں کو کہ مفتی صاحب کے پاس دلیلیں کتنی ہیں اور دوسرے مسلمانوں کے لئے ان کی کیا رائے سٹارٹ کرتے ہیں مسوط یہ میں سکرین شیئر کر دیتا ہوں اگر مسوط کبھی اگر آواز نہیں آئی یا کنیکشن کچھ ایشو ہوا تو مجھے میسیج کرنا تو اس کو تھوڑا فیڑ سے چلا لیں گے جو گالی بھائی بھی آ گئے چلے گالی بھائی کچھ کہنا ہے شورٹ میں کہیے پھر ہم پہلے ویڈیو وہ آوڈیو سن لیتے اس کے بات پھر ڈیٹیل میں اس پہ تفسرہ کریں گے بھائی وہ میری فیک آئی ڈی نہیں ہو میں ہی لنک مانگ رہا تھا بار بار اچھا تو یہ پتہ نہیں چلا نا کہ ڈسکوڈ پہ آگیا ہو تو جب آپ بولے کہ ڈسکوڈ پہ دے چکا ہو لیں گے تب میں ڈسکوڈ پہ دوڑتا ہوا ڈسکوڈ پہ ڈسکوڈ سے فرصت میں اس پہ آپ کی بھی کیا رہا ہے تفسرہ کر دیں ڈسکوڈ پہ ڈسکوڈ پہ ڈسکوڈ پہ ڈسکوڈ سے فرصت میں اس پہ آپ کی بھی ڈسکوڈ میں سکرین آگئی ہے ڈسکوڈ پہ جاکے آوڈیو سٹارٹ کر کراantine پہunto رہا ہوں 2010 پیر آم بتات دینے آواز نہیں آ رہی ۚ آواز ہی نہیں آلی موٹ پہ آکھا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہاں بھی جہاں بھی سیارٹ کرو آپ نے میوٹ پہ رکھت آنا پہ آواز نہیں آ رہی آچھا میوٹ پہ تھا کر کے آواز نہیں آ رہی تھے ہاں ہاں اچھا ایک بار ابھی چیک کرنا ہم نہیں آ رہی رہے ابھی سے پہلے آ رہی تھی آج بھائی نہیں وہ میوٹ ہٹ آیا تب آواز آ رہی تھی اللہ چوئیس ہاں بھائی سوالیکم السلام کعال چال مفتی فزر ہمدر ساتھ کئی بحال خیال اسلام یا صحیح الحمدللہ 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 یا احیم یا احیم یا احیم یا احلل چوئیس یا احلل کی اختیار یا یہ ترابی فائد بہت ہوتی میں نے ایک دفعہ کریا تھا تو اس پر کریا نہیں ہے کسے اجامہ کیا ہے یہ اجامہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسوں سے بہت ناڑک ہے کسوں سے بہت ناڑک ہے بہت ناڑک ہے ارے جناب مجھے پتا ہے اجامہ مجھے پتا ہے بڑے پبلک نہیں بول کے تم نہیں ہے مجھ سے تو نہیں بولو میں سے تمہارا امراض ہوں یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے اجامہ کیا پتا ہے نبی پاک کی نبی پاک کی سنت ہے مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے میں بھی کروا چکا ہوں تو یہ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ یہ سوال آپ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں مجھے خود سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں یہ بہت نستہ سے پوچھیں یہ ساکھ سے آرے یار یہ اس بندے کو آپ ضرور مرواؤں گے یہ جو بھی بندہ ہے اس ٹیم میں بھی آکے کئی سارے لوگ یہ کوئی آکے ساکیب بولتا ہے کوئی نصار بولتا ہے کوئی کہتا ہے کہ آپ فلانے ہو یہاں سے رہتے ہو مسئلہ کیا ہے مرواؤں گے یار تم اس انسان کو نہیں یار دیکھو میرے بھائی اگر میں میں نہ یہ اس کی چیزوں کا قائل نہیں ہوں اور نہ صرف یہ بات ہے کہ صرف قائل نہیں ہوں اور بلکہ کھڑا بھی ہوتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے نہیں لیکن جو عرقہ آپ کر رہے ہو تم کر رہے ہو جو کام میں سائل دیکھا تم سے ناراض خدا کی قسم میں اس بات ہو اور جو جو چیزیں تمہیں میں نے بولی تم یہ کام نہیں کرو وہ پرے تھامنیل نہیں لگاؤ میں بیٹھوں گا میں تمہارے ساتھ دینے کو تیار ہوں لیکن تم اپنی عزت سے ہٹتا ہی نہیں ہو لیکن تمہیں لیکن تمہیں پتا نہ کہ یار ایسے ہی تمہیں وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ارمانی ہے کادیانی ہے یہ لوگ سارے کادیانی تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں کس نے کہا کس نے کہا کہ دنگا بھی نام لے دے وہ مجھے سپورٹ کر دے کس نے کہا کادیانی ہے ارمانی ہے اس کی تصویر وہ خود ہی آئے سامنے مجھے تو نہیں پتا ہے کون کیا ہے لیکن مجھے سپورٹ اس کی جب تصویر آئی ہے ہم نے انویسٹیگیشن کی وہاں کیونکہ میں دونوں نے کہا کہ یہ جماعت امویدے کا ممبر ہے یہ بندہ اچھا نہیں لیکن مجھے یہ بتاؤ نا یار وہ ممبر ہے نہیں ہے کوئی انسان اسلام چھوڑ دیتا ہے تو تم لوگ اس کی ایڈنٹیٹی کے پیچے پڑھ گیا دے اس سے کیا دینا دینا تم کو تاکہ بندہ کھل کے تو آئے نا سامنے نہیں یہ یہ تو یار آپ کی یہ تو زبردستی ہے کہ کھل کے آئے آپ کے جتنے کولرز آتے ہیں سب ہماری ہر چیز چیز ننگا کر رہے ہیں آپ تمہارے ایڈم کہہ رہے ہیں میں قرآن کو ننگا کرتوں گا میں محمد رسول اللہ کو یہ کرتوں گا فیرز پیغمبر ہے میں محمد اللہ حرامی قلر اسے مال کر رہے ہیں تو ہم سارے تم لوگ ایڈنٹی نہیں شو کر رہے ہیں بھائی میری بات سنو میری بات سنو محمد رسول اللہ کی رات دن کی زندگی پرائیمیٹ ٹرائیسی کی برباد کرتے ہو بھی محمد رسول اللہ سنو 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 آپ کے جو باتیں جو کہی جاتی ہے وہ آپ کی کتب میں لکھی ہے کتابوں میں لکھی ہے نا بھائی اگر آپ کو وہ تکلیف ہو رہی ہے تو وہ کتابوں میں جس نے درج کیا ہے جس نے لکھا ہے اس پہ سوال اٹھاؤ نا آپ لوگ وہ چیز کو کوئی پڑھ کے سنا رہا ہے تو آپ لوگ وہ اتنی مرچی میں لگ جاتی ہے تمہیں نہیں پتا کہ شیئے سنی فرق ہے کیوں بنے وہاں بھی کیا ہوتا ہے سالہ وہ کچھ بھی ہو میرے بھائی لیکن جب تمہارا خود جو ہے علم وہ چیز کو لکھا ہوا ہے تو اس میں تم کو ہم سے سالے کو دوسرا بندہ بول رہا ہے میں نہیں مانتا ہوں اسی سے تو فرقہ بن کے آگے لیکن بخاری کو نہیں بندے اس سے غلط ہے مختی صاحب آپ ہائپ بن نہیں ہو پلیز میری رویسٹ آپ سے میں دیکھو کتنے سکون سے بات کر رہا ہوں آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں آئے بڑھ نہیں وہ میں سے ابھی تھوڑے دیر کے لیے آپ نہیں وہ تھوڑا سا وہ کیا ہوتا ہے اندر سے وہ ایمان جاک جاتا ہے تم سے بات کر رہا ہے ایمان جاک جاتا ہے رکعت آجاتی ہے نہیں اندر کے بیسے بھی بات کرنے کا سٹائل ہوتا ہے نا جب کوئی بات کسی بات پر سور دینا تو سکون چیوان کسی بات کو تیما رکھنا اس کو تیما تو ہم خطیب لوگ ہیں ہم یہ چیز کرتے رہتے لیکن میں کیا کہ رہا ہوں کہ وہ جتنی باتیں اگر میں بتا رہا ہوں ایڈم بتا رہا ہے چلو ایڈم کا ایڈم کا طریقہ جو ہے میں کچھ اس کو خود کو معلوم ہے میں کئی دفعہ اس سے بات کیا ہوں میں اس کو کئی رفعہ یہ بات بولی ہے کہ بھائی ہم کو لوگوں کی اصلاح کرنا ہے ہم کو بتانا ہے تو وہ تو کافی پھر بھی جیل ہو چکا ہے جو ایڈم پہلے تھا اس کا سن میری بات تو کمپٹیٹ ہونے دو یاد نہیں نہیں لیکن میری بات تو میرے روک سن میں اس کو جہاں پہ روک دیتا ہوں جذباتی ہو جاتا ہے مجھے پتا ہے اور میں اس کو روک بھی دیتا ہوں اور میں اس کو اکیلے میں بھی کئی بار سمجھا ہوں اس بارے میں ہم کو اصلاح کرنا ہے ہماری ہمارا مقصد کسی دلازاری نہیں کرنا ہے سمجھے اور میری بات سے آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کا دل دکھائے جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اپنے اعتراض تو رکھوں گا جب تک مجھے جواب نہیں ملے گا دلائل کی روشنی میں میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے درازار میں تو ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو چیز لکھی ہوئی ہے مجھے لیکن مجھے بات بتاؤ مفتی صاحب ابھی آپ نے کہا کہ محمد صاحب کی جو رات کی باتیں تو یہ باتیں تو خود آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں جس کو پڑھ بلکل لگتی دیکھیں یعنی وہ جو چورن نے جہاں دیکھی ہے اس کے بہت سارے جوابات دیئے گئے ہیں بخاری کی حدیث بخاری کی حدیث موضوع ہے نہیں ان کی حدیث موضوع ہے موضوع ہے یہ موضوع ہے موضوع 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 ہے موضوع ہے موضوع ہے میرا باپ جانب ہے بخاری کی الفاظ کوئی یہ کہا آگے کہے یا نہیں ہے اس موضوع یہ موضوع یہ روایت ہے میرے بات بتاؤ موضوع یہ تمہاری سوچ کتنے مسلمان ہیں بخاری کو تم جس کے چینل پہ جا کر بیٹھتے ہو مفتی حاصر کے پاس وہ خود کہتے ہیں کہ بخاری حدیث ہے ابو حریرہ جب اگر محمد صاحب سے روایت کرے تو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے وہ خود اپنے مو سے کہتے ہیں آپ ان سے کیوں نہیں بخاری میں بخاری دے میں بخاری پہ رمبر نہیں محمد رسول میں یہ بات مفتی حاصر صاحب سے اور دیدر علماء سے لائف کیوں نہیں کہتے ہیں آپ پیچھے سے کیوں کہتے ہیں سب باتیں سب ان کو پتا ہے کہ ہم نے ان کو یہ بات کہیں ہیں لائف میں کیوں نہیں کہتے ہوں لائف میں نہیں کہتے ہم ان کی نظروں میں گمرا کی لائف اس کو کس طرح کہ ہوئی ہے وہ بندہ ایک پہلے سے معلوم ہے اس کا مانتہ یہ میں اس پر پہ پھر بھائی آپ کو ہم پہ بولنے کے لئے تو سب کچھ ہے آپ جو ہے کسی کی بھٹنا بول رہا ہوں کہ سنو میری بات سنو مفتی صاحب میں صرف اس کتاب میں سے پڑھ کر بتا رہا ہوں آپ کو مرچی لگ رہی ہے آپ کسی کی آئیڈنٹیٹی ریویل کرنا چاہ رہے ہو اور آپ تم جو گستاب نے تو میں کہہ رہا ہوں تم تم سے یہ گستاب ساری کتاب چیزیں وہاں پہ موجود ہیں تو یہ تم مفتی کے چینل پر بیٹھ کے کیوں نہیں مولتے ہو کہ سب جن آؤ اور اس کتاب کچھرے میں دال دیتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے نبی کی شان نے گستا کی کی گئی ہے کیوں نہیں کہتے وہاں تو تمہاری عمد نہیں ہوتی ہے یہ ایسا نہیں عمد نہیں یہ میرے اس کی مفتی کے چانل میں سندے سندے مفتی حاصل صاحب مفتی صاحب کے سامنے کو بھی کہتے میرے تم کیا سمجھ ہو کہ جو بھرے لگیوں کا میٹ ٹھیک دار ہو کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں وہ تو کہتا یہ منکر ہے منکر لیکن مجھے تو ان سے شکایت نہیں ہے کیوں شکایت نہیں ہے ہم سے کیوں شکایت ہے مجھے پتا ہے کہ ان کو فیک چیزیں پڑھائی گئیں پڑھائی گئی ہے تو بھائی اس کا درز بھی تو دے رہے ہے فیک چیزوں کا درز بھی دے رہے اس کو صحیح مان رہے ہے وہ پوری عمد مسلمان پوری عمد مسلمان کا مسئل ہے وہ یہ تو نہیں کر رہے نا کیوں بھائی کب سے کب ہمارے صرف ہمارے صرف میرے جیسے بتا ہے کہ چلنی ہوتا ہوتا ہے اسٹیمیس مسلمان کے ساتھ کیا ہوتا ہو رہا نہیں تو بھائی میری کیا گلتی ہے جو کتاب میں لکھا ہے وہ ہی تو میں کہ رہا اس میں میری کیا گلتی ہے س پڑھ بھی مجھ مجھ پریشانی نہیں ہے تم تو اچھا کام کر رہے ہو خدا کی قسم جو کر رہے ہو اس سے جو اچھا رہے رہے تو بھائی جو اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اس کی زندے کی ہمیں اس پہ اعتراض ہے بھائی اعتراض کرو نا تم کسی کی جان کو کیوں خطرے میں داز دے ہو اچھا میری باس سنو یہ تمہارے چینل کے پر ایک بندہ ہے سمیر وہ کہہ رہا تھا کہ حضور میں جو چرہ چین تمہاری پوری پوری سنی ہے تم نے جو جو کیوں کیوں نہیں کرتے ہو یار جو کیوں نہیں کرتے ہو جو کیوں نہیں کرتے ہو نہیں کرتا میں تم سے کہتے نہیں کروں گا میں تم سنو سمجھ کیا سمجھ رہا تھا تمہارا مشن ہے جان جان نہیں ہے جان نہیں ہے میرے بھائی چھوڑ نہیں جان نہیں جان مجھ یہ طریقہ تیار نا جو نے سیار کیا تم نہیں آپ میں نہیں ہاں البت کہ لیکن میں نے یہ ضرور کہا ہے اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ جو میرے اعتراض تھے میں اچھے اچھے سپیکروں سے پرسنل بات کر کے ان سجیٹس پہ میں تین تین چار چار گھنٹا سپیکر کہہ رہا ہوں تین تین چار چار گھنٹا میں نے سوالات دور نہیں ہوتے لیکن جو سبیر ہے وہ یہ کہتا کہ حضور ایک اقراط میں نوانو دی ان کے بولنے کی مرد نہیں میں سنو میں سنو میں میں سمیر کی اس بات کو قرآن سے غلط کرار دے تو سمیر کی بات بولوگ یا نہیں بولوگ میں یہ کہ رہا ہوں کو سمیر نے کیا میں خود حدیثیں پیش کی ہے کیونکہ وہ بخاری میں موجود ہے میں بخاری کو بخاری محمد رسول اللہ تمہار صاحب نے اور قرآن ہے تو تم کس کو مانو گے میں محمد صاحب کو مانو بخاری کیونکہ قرآن کا فہم نہیں قرآن کو نہیں مانو بخاری کو نہیں میں محمد صاحب کی بات کی مانو 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 چلے محمد صاحب کی تبات ہے قرآن ہے بخاری اگر موجود ہو بخاری کی مانو محمد صاحب کی مانو 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 صاحب کی اتھینٹک کتاب کون سی ہے زہر طور پہ مسلمانوں کے نزدیک بخاری ہے مسلم ہے کئی صحیح کی کتاب اتھینٹک کتاب وہ قرآن ہے نہیں نا یہ تو مسئلہ ہے محمد صاحب کی زندگی جو ہے وہ حدیثوں میں درج ہے نا قرآن کو کسی بخاری بیٹھ ہو ہے وہ محمد صاحب کی بخاری جو ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ رہے نا اتنا بخاری پہ امام بخاری سے اتنا بخاری یہ تو بتا دو قرآن کو مانتے ہو یا نہیں مانتے کہ قرآن کتاب ہے دنیا میں ہے کتاب ہے مسلمانوں کے لیے عزیز کتاب ہے بخاری دوسرے پہ ایسا بخاری دوسرے پہ ہے لیکن میں یہ کہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ قرآن پہلے ہے لیکن اس کا پہن جو ہے میری پوری بات کو سن لو میری پوری بات کو سن لو مفتی صاحب میری بات تو سن لو یہ جو تم آیت دینے والے ہو تحجد کے بارے میں دوگے نا تحجد کا حوالہ دوگے نا ساری رات نہیں کہتے بخاری میں جو حدیث ہے وہ ساری رات نہیں کہتی ہے وہ روز جو ہے ہر بیوی کے پات جاتے تو بھائی زائد سے بات ہے دن میں آپ کیا کرتے اور رات میں آپ تحجد کی بات کر رہے ہو نا آپ تحجد کی بات کر رہ ہو نا اس صورت کو پورا پڑ اس صورت کے اندر ہے کہ دن میں آپ کے کیا مشاقل ہوتے نہیں میں بلی کہ رہا ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو نا کیونکہ محمد صاحب تحجد بھی پڑتے تھے تو پوری رات کہنا غلط ہے یہ کہنا چاہ رہے ہو نا مددے پہ کیوں نہیں آتے مددے پہ کیوں نہیں آتے کس طریقے سے قرآن سے ٹکرا رہی ہے بات کیسے آتے تو لگاؤ پانچ پانچ منٹ سے لگا لگا جہاں بھی تھے آس پاس مہی تھے نا سیرت لگا تو صحیح جہاں جا کے دیکھو جو لکھا ہوا ہے سب کی سیرت پڑھو ساری مہاد ممین کی در کون سی جگہ پڑھتے سی رکھے آپ دیکھو اس کو نہیں میری بات سنو آپ جو ہے اس کو ڈیفنڈ کرنے کے لئے سی رہے ہو حالانکہ سی جو جو اجمالی تو بار وہ تو پڑھ رہی ہے اب مثال جو اگر 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 وہ تو انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کوئی دو منٹ میں فارغ ہو جاتا ہے کوئی پانچ منٹ میں ہوتا ہے کوئی ایک کنٹے تک نہیں فارغ ہوتا ہے ہاں یہ تھوڑی دیکھنا دیکھنا بنا رہے ہو محمد صاحب بناتے تھے نہیں بناتے تھے کیا کرتے تھے مجھے تھوڑی نہ بتا اس میں تھوڑی نہ ڈیٹیل میں لکھا ہے لکھا ہے مفتی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات وہاں پہلے چوئیس ہے دوسری بات آپ جو کونٹی ڈیٹیل سی بتانا چاہ رہے سنو سنو تو صحیح آپ نے اس کو مانتے اس کو مانتے جو قرآن سے نہیں چکرہ اس کو اہلے چوئیس کہتے ہیں اور آپ نے یہ بات اس سے پہلے بھی جب ہماری بات ہوئی تھی تھی اپنی چیز مانا تھا کہ ہاں اہلے چوئیس ہے اور ہے اہلے چوئیس تو اس پکا بریبیو کی عبارت اگر بتا دو تو پھر انکار مت کر نا اگر اہلے چوئیس نہیں بننا نہیں اگر پرانس یہ خلاف نہیں ہو دیکھ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں جناب یہی تو مسئلہ ہے نا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اہلے چوئیس ہے چلے ٹھیک اچھا تم اس پہ راسی ہو کہ نہیں مجھے مجھے یہ بات بتاؤ دیکھو جواب یہی پرابلم ہے کہ آپ کے پر جواب کوئی چیز کا ہوتا ہے نہیں اس سے پہلے بھی کافی موضوع پہ ہماری پات ہو چکی ہے اس کو ہٹاؤ بات جس بات بتاؤ جس بندے کی جو کتابوں میں لکھا ہے وہ بتاتا ہے بنا حوالے کے بات کرتا ہے سنو سنو میں کیا کہ رہا ہوں بھائی مستی صاحب میں کیا کہ رہا ہوں سیٹرڈے وہ سٹریم کرنے والا ہے اسی موضوع پہ کہ جو کہ رہا ہے وہ کیوں کہ رہا ہے اگر اس نے جلت حوالہ دیا ہے تو آپ لوگ اتنی حمد تو کرو نا کہ اس کا رد کر سکے آپ لوگ ذاتیاں پہ کسی کی پرسنل آئیڈنٹیٹی کسی کی جان کو خطرے میں دارنے میں کیوں آجاتے ہو کیا مل جائے گا کوئی اگر سمجھو جس بندے کی بھی آئیڈنٹیٹی ریویل کر رہے ہو اس کو کسی سرفرے مسلمان نے اس کا پتہ نکال کر کر دے گا تو اس کے ذمہ کون ہوگا تم مطلب اگر کوئی کتاب میں جو لکھا ہے مسلمانوں کا جو ماننا ہے اس کتاب کے بارے میں اس کو سامنے رکھے تو آپ اس کو جان سے مار دوگے لیکن حرکت تو اب کہ رہے ہو نا وہ ذمہ دار ہو گا لیکن آپ میں کہ رہا ہوں کہ آپ identity ڈیوین کر رہے ہو کسی کی اس بندے کو کسی نے بھائی میں رسول اللہ کو میں قراج کا جو میں مات ہوں یہ جو بخاری لگ ہے اگر 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 لگ بخاری صاحب نے محمد صاحب کی زندگی تو دکھی ہے نا بھائی یہ آپ کے بڑے بڑے علماء اس چیز کو مانتے ہو تو بخاری جو بکوا سے کرتے ہو کس کون سی بخاری کے پر میں نے بخاری نہیں آدھی سے جو ٹھل کی کس کو بھلا مفتی آسر صاحب کو بھلا سب کو بھلا سب مسلمان میں نہیں مفتی نہیں یہ ہی تو مسئلہ ہے جناب آپ کا آپ نے اتنی جورت نہیں ہے اس بندے کے چینل بارے میں اتنی گھٹیا گھٹیا باتیں لکھی ہے اتنی جورت ہے آپ میں مفتی صاحب بہت جورت ہے تو کبھی جا رہے ہوں نیکس لائف میں جاؤ گے نیکس لائف میں جاؤ گے نیکس نیکس ان کا جب لائف ہوگا مفتی آسر صاحب کا آرے تیار یہ ہی تو در ہے نیکس جس طریقے سے مجھے مجھ سے بات بتا رہے ہیں جس طریقے بنانا چاہ رہے بھائی میں کیا رہا سنو آپ کسی ان محبت محبت کرنے والا انسان ایسی عرقت نہیں کرتا ہے جوٹی محبت مہربانی ہوگی محمد رسول اللہ محبت 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 کرنے والا نہیں کرتا محبت محبت یہ شرط نہیں رکھتا تم نے کسی کی محبت کروں محبت رکھتا ایسی محبت رکھتا یہ دھمکی دینا محبت 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 چینل کیے اگر اس نے کیے تو پھر اس کو بولنا میں تجھے ہمیشہ بھی نہیں نہیں میری بات سنو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تمہارے میں کہا ہمت ہے صاحب تم ایک مفتی حاصل صاحب کے بات جا کر تم یہ مخاری پہ تم بحث نہیں کر سکتے ان کے سامنے بات نہیں رکھ سکتے آپ دوسروں کو گٹ سوٹس کی باتیں بات کرو یار مفتی صاحب جو کام تم کر رہے ہونا وہ مسلوانوں کے لیے فائدہ مجھے پروفیل کیوں مروانہ کر رہے ہو کسی ہو اور نہیں نا بلکہ تم حلا سمجھ گا یار اچھا تم کو یہ بتا نہیں ہے اچھا ایمانداری سے بولنا مفتی صاحب میرے پہر میں سمجھتا تھا کہ شاید تم ایسے کر لیکن جب میں نے اس کو خود سونا ایڈم کو من اس کو بھائی اگر کوئی جو ہے آپ کو حرامی ثابت کر رہا ہے تو اگر آپ نہیں ہو تو آپ رکھ کرو نا یار سیدھی سی بات ہے نا علمی طور پر کیوں نہیں کرتے آپ لوگ لیکن اس میں 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 کیا کر سکتا ہوں مفتی صاحب یہ بتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں کہ تم اس صالب ہو بھائی تم نے ایک حراب سے زیادہ مسلمانوں کی تلا سائی کی ہے لیکن وہ جب تو معافی نہیں مانگے گا مسلمانوں سے سنو سنو میری بات سنو بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو کہتا ہوں میں دنیل کی بنیاد پر کہتا ہوں میں اس کو ثابت کر رہا ہے مفتی صاحب میں دیکھو آپ میرے اوپر ڈال رہے ہو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سیٹرڈے اسی موضوع پہ وہ سٹیم کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں سابت کروں لیکن تم اس کے لئے مت رکھو مجھے مجھے یاد میں سمجھ سکتا ہوں کہ ظاہر سے بات ہے کہ مسلمانوں کو یہ پوری لگے گی لیکن وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں دلیل کی روشتی میں کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے نہیں ہے تو پہلے سن تو لوں دلیل کیا دے رہا ہے اگر غلط دلیل دے رہا ہے تو اس کا رد کرو اس پہ رد نہیں کرنا ہے اس کا تو کرنا ہے ہم نے کہا تو چھوڑو اس کو مطلب آپ دلیل کی روشتی میں رد نہیں کر سکتے ہو اس بات کو نہیں کرنا جو تمہاری باتیں ہیں وہ صحیح ہیں جو روایت ہیں اس کو اس کے اوپر بات کرو تو وہی رواہیں تو کو آپ رکھ کرو نا یار میں بول بول کے تھگ گیا ہوں موتی صاحب آپ کو بس اس کو جب تم ایک سٹرین کرو آج ہی کرو میں نہیں کرو تم ایک سٹرین کرو بولو مستیحمد عبداللہ سے میں ڈیٹریل بات ہی یا میرا نام نہ رہنا چاہے اور تب بھی کوئی مستا دیئے ایڈم کو ایڈم نے ایک عرب زیادہ مسلمانوں کی طلاح زیادی کی حضور صلی اللہ کے بارے میں یہ الفاظ کی کہ باپ بینی تنماز اللہ وہ سارے لفظ میں نہیں دورا سکتا اور وہ ان کے عبداللہ وہ ہے ہی نہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تمہاری سٹرین پہ کی ہیں اس نے ریکارڈ ہے تم بولو کہ یہ میں آج کے بعد اس بندے گن نہیں لوں گا اس نے ساری باتیں غلط کی ہیں وہ مسلمانوں کی دل ازائی کی ہے میں نہیں کہا کہا سب میں سٹرین میں آکر تیری تعریف کروں گا سالی میں کیا بول رہا سولو موتی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ اپنی چینل پہ اس بات کو ثابت کرنے والا ہے میں صرف اتنا کر سکتا ہوں اور میں یہ کر چکا آپ کو بولنی کی ضرورت بھی نہیں ہے میں اس کو پھر سے یہی بات کہوں گا اس سے جب بات ہوگی کہ بھائی جب آپ سٹرین میں آؤ تو ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرو جس سے جو ہے سامنے آلے کو یعنی تکلیف ہو مفتی صاحب سمجھ رہا یہ سب شرط لگا نا اگر آپ نے سنو میری بات سنو لیکن آپ تو اس سے جا کے بات کرو نا آپ کو اگر اس سے پروگرم ہے تو اس سے جا کے بات کرو نا تو اس کو کونٹیک کرو نا اس کو کونٹیک کرو اس کو ایمیل دیجو اس کو بولو کہ مجھے آپ سے دسکشن کرنا ہے اس سے بات کرو آپ مجھے اس بارے میں کیوں بول سکتے جو میں نے نہیں کہی کیوں کہ ہم نے تمہارے چینل پر سنی میرے چینل میں بیٹھ کے ایک بندہ اعلان کر رہا ہوں میں فلا بو مان کو تجیو پکلا جائے گا نا بھائی کیوں پکلا جائے گا میرے چینل میں میں راضی نہیں ہوں میں ان باتوں پر راضی نہیں ہوں اس طریقے سے گستاکی کا راضی نہیں یہ بولتا ہے میں راضی نہیں ہوں کے اجل نہیں ہوں آپ کے بولنے کی بات نہیں ہے میں م scorubenولی بولتا ہوں جو بول سمجھتے ہو گستاکی کر رہا ہوں گستاکی نہیں دیکھو مجھے لگتا ہے ہاں مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کے ایسے بولنے سے مسلمان سنو میری بات سنو میری بات سنو میری بات سنو میں کیا کہہ رہا ہوں میں ابھی صاف یہ ساری بات ہے میں تمہارے ساتھ میں پہلوں کہ مزار کو شو کرنے سے پہلے اگر تم نے یہ چیزیں کیا کر دی میں آگے اس کی مجھے بھائی دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم کو جس کو شو کرنا ہے جس کی زندگی خطرے میں دالنا ہے تم بالکل دالو مجھے کوئی پروپلم نہیں ہے تم کسی کی زندگی کو اس میں دال رہے ہو افسوس ہوگا اگر اس بندے کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ بھی اور جو بھی آپ کے چینل پر اس کی ڈیٹیلز لگایا ہے وہ سب ذمہ دار ہے اور وہ جو ڈیٹیلز لگایا بتایا ہے وہ تو پکلا جائے گا وہ انڈیا میں ہی ہے ٹھیک ہے آپ پاکستان میں ہو آپ کو تو کچھ نہیں کیا جا سکتا لیکن جتنے لوگ آپ کی چینل پر آکے لائیو میں آکے وہ کسی کی ڈیٹیلز شیئر کرے ہیں تو وہ کچھ فہمی میں نہ رہے کہ بھائی ہم جو ہے چہرہ دکھا کے نہیں آئے تو نہیں پکڑے جائیں گے وہ سب پکڑے جائیں گے ٹھیک ہے اس میں کوئی پروپلم نہیں ہے وہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کسی کیا ایڈنٹیٹی ریویل کرنا ہے کرو نہیں کرنا ہے نہیں کرو میں نے اپنا پوزیشن تو کوئی کچھ نہیں پیگاڑ سکتا ہے الحمدللہ صاحبی جہو ریا ہے یار آپ تک خود آپ کے بریلوی آپ کے بریلوی دیکھو دیکھو سنو میری بات جس دن آپ کھل کے یہ بول دیئے کہ بریلوی دیوبندی اہلہ دیس یہ سب گمراہ فرقہ ہے یہ لوگ گستاکی کرتے ہیں اسی دن کہتا ہوں کہ آپ کی جان کے دشمن آپ کے پاکستان میں بن جائیں گے اور زیادہ دن آپ رہ نہیں پاؤ گیا یہ چینل نہیں چلا پاؤ گا لیکن نہیں نہیں تمہارے اندر کتنی جرورت نہیں ہے مفتی صاحب کے پھل کے تم یہ کہہ سکو سنو میری بات کیا کہا ہے بریلوی گستاکے کہا ہے کیا بریلوی گستاک کو دیکھا ہے شیوں نے چلائی ہے وہ شیوں نے وہ ویڈیو چلی ہے کیا کہا ہے بریلوی دیوبندی سب نے بیٹھ کے برادا شیوں کی ازان کستاک میں نے کہا سارے ٹیوریسٹ ہیں جو بیٹھوں میں بریلوی دیوبندی شیہ سارے کیا کہا آپ نے بریلوی ٹیوریسٹ ہے میں نے بولا ہے اس میں اچھا بیٹھوں میں بھی نام لیا ہے ان کے پڑوں کا مولیوں کا کون سے مولی کا کون سے مولی کا جنہوں نے بیٹھ کے یہ ایسی نہیں ہوتی مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے بارے میں ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے مولانا شیف علی دانوی صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے وہ آپ نے کبھی ظاہر کیا نہیں کیا مولانا شیف علی دانوی صاحب تو ان کے کیا کیا جائے وہ بھی غشتا کی کر کے ان کے ماننے والوں کا کیا کیا جائے نہیں ان کے ماننے والوں کا کیا کیا جائے یہ تو بتا دو جو ان کو صحیح مانتے ہیں وہ بھی غشتا ہے تو یہ بات آپ سٹیم میں کیوں نہیں کہتے ہیں کہہ دیں گے کب کہیں گے کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو بول دیں گے آج ہی بول دیں گے آج ہی بول دیں گے کس کس کا نام لوگ ہے مولانا شیف علی دانوی صاحب ہے جس کا نام تو پوچھو گے اچھا مولان میں پوچھو نا مولانا شیف علی دانوی صاحب ہے رشید احمد ان ساری باتوں کا رشید احمد گنگوئی صاحب ہے ان ساری باتوں کا کیا فائدہ ہے اہلے دیسوں کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں دیکھو میری بات سنو میں جب بات کر رہا ہوں گا یہ ساری ویڈیوز جو جیانی سار نے آٹائی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے اور وہ ساری مجمع چلاؤں گا اس کی چلانے سے پر جو تم بول دیں ساری باتیں بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں سنو میری بات میں پھر سے کہہ دیتا ہوں میں نے اپنا سٹین کلیر کر دیا ہوں تو اس سے پروبلم ہے تو اس سے بات کرو مجھے کیوں پریشان کر رہا اتنا بتاؤ چینل تو آپ کے چینل پہ بھی آکے کوئی بھی کچھ بھی بول دیتا ہے کوئی بھی کچھ بھی بول دیتا ہے میں بولوں گا تو غلط بول رہا ہے ہاں تو میں بھی بولتا ہوں کہ اس طریقے سے مت کر روک جاؤ گالی مت دو ہاں میں بولتا ہوں کہ گالی مت دو گالی دینا غلط ہے میں نے نہیں ہوں گا تیرے کو نہیں نہیں یہ کیوں ہو گیا یہ تو آپ کے وہاں بھی تو کوئی بھی آ جاتا ہے اس طریقے سے تھوڑی نہ ہوتا ہے جناب میں نے ساکھ کو ہڑا ہے تیجانی نے بولا ہے راپو دی چاکو رکھو میں نے بلا غلط بول رہا ہے آپ نے نہیں بول کس نے بولا میں نے اس کو بولا اور تیجانی نے پوری سٹین میں پتا نہیں ہے کون تیجانی ہے بات بڑی لمبی ہو چکی ہے مختی ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شاہد آڈیو بندوں کی ہے ہاں وہ ختم ہو گئی مفتی صاحب کی بات سبھی درشکوں نے سنا اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو مفتی فضل حمدر صاحب ہے ان کے پاس اسلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی علمی دلیل نہیں ہے ایک علمی دلیل نہیں ہے آپ سب نے سن لیا ہے یہ لالا جی بھی آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ مرزا غالب صاحب بھی ہیں کچھ دیر ان سے پہلے اس آڈیو کے بارے میں فیڈمیک لے لیں مفتی صاحب کی بات کے بارے میں اس کے بعد پھر ہم لائیو کالرز لیں گے اور میں خاص کر کے سلمان بھائی کو چاہوں گا کہ وہ آئے ہم اسلام پر ڈسکسن نہیں کریں گے بلکہ مفتی صاحب اور ان کے جیسے لوگوں کی یہ جو حرکت ہے کسی کی آئیڈنٹیٹی کو ریویل کرنا مسلمان کالرز یا مسلمان بھائیو سے جاننا چاہوں گا ایڈم ویلکم تو دی شو سر تینکیو سر میں آپ کی باتیں سن رہا تھا سر آپ نے کیا زبردست طریقے سے بات کی ہے مفتی صاحب کے ساتھ یعنی مفتی صاحب کے پاس کوئی آرگیمنٹ نہیں تھا انہوں نے سارے سکول آف تھارس کو غلط کہہ دیا اور کہا کہ ان کا سکول آف تھارٹ ٹھیک ہے بخاری کو ایوری سکول آف تھارٹ کو غلط انہوں نے قرار دے دی یعنی جو جو مانتا ہے جس کو ان کے مطابق سب ہی غلط ہے یار یہی تو دیوبندی بھی گستاک ہے مولان آشا پھلی تال بھی گستاک ہے یعنی کہ یہی کٹرپن ہے جو یہ مفتی ہمدرد اپنے آپ کو بڑا کہ دکھاتا ہے میں بڑا صورتر میں بڑا یہ اور میں بڑا اس چھوٹی سی کال میں اس نے دکھا دیا ہے کہ اس سے بڑا کٹر شخص ہے کوئی نہیں نمبر ایک اور نمبر دو جو وہ کام یہ کر رہا ہے اس وقت اگر یہ کسی بھی ویسٹرن کنٹری میں ہوتا تو اس وقت جیل میں ہوتا آپ کو یہ بات بتا ہے کہ ایڈنٹیٹی ریویل کرنا یہ بندہ جیل میں ہوتا یہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے کہ بچا ہوا ہے تو بائی ڈیفول جو اس نے حرکت کی ہے اس حرکت کی بنا کے اوپر without permission of somebody جو یہ کسی کی شکل دکھا رہا ہے کہ کوئی یہ ہے کوئی وہ یہ تو بائی ڈیفول لو ہے آپ یوٹیوب کے لوز دیکھ لو اچھا ایڈم مجھے یہ بتاؤ کہ مفتی بنا ایک انسان اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ اتنا گیان دیتے ہو لوگوں کو اتنی چھوٹی سی بات دیکھیں آپ نے کسی کی وہ تو میں نہیں ہوں لیکن جس کی بھی آئیڈنٹیٹی ریویل کی آپ کو اتنا تو اککل ہونی چاہیے کہ آپ نے کسی کی لائف ڈینجر میں ڈال دی ہے اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یہ کسی محبت ہے اس کو 110% پتا ہے کہ اس نے کیا 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 اس کو 110% پتا ہے کہ 90% مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں میں نہیں کوئی کہہ رہا کہ کوئی سے قتل کرے لیکن کوئی بھی کر سکتا ہے واہ یعنی کہ کمال انا یار یہ سر بیسیکلی یہ لوگ یہ ڈاکسنگ کیوں کرتے ہیں مسلمان آپ دیکھو سب سے سب سے ہر مسلمان ڈاکسنگ کرتا یہ ڈاکسنگ کرنا کسی کے پر بتانا کس جگہ پہ ہے کون ہے کدھر ہے کیسے یہ چیز ہر مسلمان کرتا ہے ہر اس بندے کے بارے میں جو اسلام کی اصل حقیقت مردہ سمجھ لیتا مجھے 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 سامنے فلم چل رہی تھی بڑی سی بھیڑ ہے بندے کو ڈھوڑنے چاہ رہی ہے پھر آچانک مفتی صاحب کی بات سنتی ہے اب بولتی پہلے اسی کو کتلو دوسرے پہ بات مجھ جائیں گا پہلے اسی کو مار اس نے امام بخاری کو گستا سابیت کر دیا مفتی صاحب نے مفتی آسر کو گستا سابیت کر دیا پورے دیوبندی پریلوی اور اہلی سب کو اس نے گستا سابیت کر دیا مفتی صاحب نے ابھی جس چیز کا یہ مجھا لینا چاہ رہے تھے نا کہ دوسرے کے ساتھ اور ہمیں مجھا آئے ابھی جب اس کی چھوٹی ویڈیو ڈالیے گا پھر دیکھنا ان کو ڈائریکٹ پریٹکل مجھا ملے گا اس کا اچھا میں نے مفتی صاحب جیسی حرکت بھی نہیں کی ہے میں نے جو ریکارڈنگ کی تو میں نے ان کو میسیج کیا تھا کہ یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں فرق نہیں پڑتا جو انہوں نے عرکت کر دی اس کے بعد آپ کے پاس اچھی بات آپ نے ایک اچھے انسان ہونے کا پروف دیا کہ ان کو بتایا دیا لیکن ان ریالٹی جو انہوں نے کیا ہے یہ تو انہوں نے سوری اس خبیص نے کیا ہے آپ مجھے بات میں کہہ دینا کہ میں نے غلط بولا بلکہ نکال دینا دل کرے تو مجھے بلوک کر دینا یہ خبیص اس شخص ہے مفتی حمدر کہ کسی بھی شخص کو رویل کر رہا ہے جانتے بوجھتے کہ تقریبا نوے فیصد لوگ اس شخص کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے یا جسمانی عذر دینے کی کوشش کریں گے سر اس سے زیادہ ظلیل اور خبیص شخص نہیں ہو سکتا کوئی آج اس نے اپنے آپ کو فلی ایکسپوز کیا ہے تمام دنیا کے سامنے اور ایک ادھا ہندو وہاں پہ گیا بات میں دیکھ رہا تھا ابھی اس نے بتایا تھا کہ میں ہندو ہوں اور اس کے ساتھ لائف پہ بات کر رہا تھا اگر کوئی ہندو وہاں جاتا ہے نا تو پھر اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی اس کے کام میں اس کا برابر کا شریک ہے that's I would say now اس کے چینل پہ یہ آخری ویڈیو ہونی چاہیے یہ جو کہ کسی ہندو کو اس کی سننی چاہیے اور یہ ضرور سننی چاہیے لیکن اس کے بعد نہیں اور کوئی ایتھیس ایگناسٹک بھی اب اس کے چینل پہ جائے گا اس کو سننے کے لیے وہ بھی غلط کرے گا کیوں کیونکہ اگر آپ کا بیسک ایم یہ ہے ہیومینٹی تو اس بندے نے رائٹ ناؤ ایک بڑا سا ٹارگٹ وہ کپ کرنے والے بندے کی اوپر رکھ دی ہے بلا وجہ یہ ریالٹی ہے اس کو مفتی اپنے موں سے کچھ بھی بولتا رہے میں نہیں چاہتا ہمارے چاہے وہ سٹریم میں کہہ دے کوئی اس کو نہ بھارے چاہے سٹریم میں ایکسپلیسٹلی بولے کہ کوئی اس کو کچھ نہ کہے سٹل جو حرکت اس نے کی ہے اس کا ایم یہی ہے اس کا ایم یہی ہے اور کیا یہ ہے ابھی مان لو جیسے کہ وہ بندہ سائل بھائی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ بندہ پھر بھی پیلا جائے گا کیوں اتنی نورانی داڑھی رکھ کے آخر تُو ہٹایا کیسے وہ پھر بھی پیلا جائے گا نورانی داڑھی رکھ کر کیسا کیا کیا ڈائے لگتا پھر بھائی پھر سے ایک بار بھائی مطلب اتنی نورانی داڑھی رکھ کے آخر تُو نے ہٹایا کیسے آجا ساہل اس کو مفتی کو مسئلہ کیا ہے جو میری اگلی سائرڈے کی لائیسٹریم آرہی اس کا مسئلہ ہے اس کو ابھی میں نے کی نہیں ہے تو یہ دیکھ اس کی فٹ کیوں گئی ہے حالانکہ ابھی تو میں نے لائیب بھی نہیں کیا کیونکہ اس کو پتہ ہی ایسا لکھا ہے کیونکہ اس نے پڑھا ہوا ہے اس کو پتہ ایسا لکھا ہوا ہے لیکن امیجن کرو ابھی میں نے لائیب نہیں کیا لیکن ہاں کیونکہ وہ ہے اور میں بار بار کہتا رہا ہے آئیڈم آپ نے سنا پورا آڈیو میں اپنی نرمی سے کیونکہ میرا طریقہ ہی ایسا ہے نرمی سے بات کرنا کسی سے بھی سر میں تو کہتا ہوں سر آپ کی والدہ نے پتہ نہیں کیا کھایا ہویا ہے کہ آپ جیسا سوفٹ بندہ پیدا ہوا ہے سیریسلی سوفٹ سپوکن آئی ایم امیز آپ کی والدہ کو میتر سے دس دس سلام سیریسلی میری ماں اگر سن رہی ہے تو سن لے ایڈم کیا کہنے میرے بارے میں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایڈم کہ میں نے اتنی سوفٹ نے ان سے کہا کہ ایڈم اگر کچھ چیز بول رہا ہے علاقے میں اس کا قائل نہیں ہو تم کو بھی یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہے کہ ہماری جب پرسنل بات ہوتی ہے تو دس دفعہ میں تم کو منع کر رہا ہوتا کہ یار اس طریقے سے آپ جو ہے محمد صاحب کے بارے میں مت بولا کرو اگر غصہ آئے تو میوٹ کر کے گالی دو اور بولو تو وہ جو کولر ہیں ہم اس کو نکال دیں گے یہ بات میں تم کو ہر بار کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہ نہیں کہتا ہوں لیکن میں جب بھی کہتا ہوں چاہے میں بول لیتا ہوں غصے میں لیکن میں جو بھی لفظ کہتا ہوں میں کہتا ہوں ہوں گا اس کو تو تم جاؤ اور اس کو جو ہے علمی اس کا لد کرو تو کہتے کہ نہیں اس میں کوئی وہی نہیں ہے یہ کونسی بات ہے یار دراصل جو بندہ دراصل وہ جب جائیں گے رد کرنے تو پتا چلا کہ اس ایک بات کی چکر میں بخاری مسلم ابن عشاء ابن عشام سب کو رد کر کے چلے آئے دیوری اور ابن عباس ابن عشاء سب یعنی بیسیکلی دیکھو سب سے امپورٹنٹ بات بڑے سرے لوگ کہتے ہیں محمد جو ہے نا اس کے علاوہ محمد کوئی تھائی نہیں اس علاقے میں ٹھیک ہے نمبر ایک دیر بر تین محمد تھری محمد تھے وہاں پہ کونسا محمد کونسا والا چلے ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھا سکتا ہوں میں سائل یہاں پہ ہاں دکھاؤ بلکل دکھاؤ ایک سیکنڈ میں جو اپنے سیڈیو کرنے لگا اپنے چینل پہ اس کے لئے چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں شاید آپ کو پسند ہے بہت ٹائرٹ لہجہ مطلب نہ بہت معصوم لہجہ معصوم معصوم لہجہ آپ سر فکر ہی نا بے فکر ہو جائیں آئے 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 بات کریں میں ویڈیو ڈھون لوں چلو میں لنک شیئر کر دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ صرف مومن کالر جڑے اور بتائیں کہ یعنی کیا یہ ہی رہ گیا ہے اسلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے کیا اب آپ لوگوں کے پاس یہ چیز ہے تو یہ میں لنک شیئر کرنے لگا ہوں اور امید ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی آ کر جوائن کریں گے اور میری جو بات ہوئی ہے اس کے حساب سے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کالر سارا ہوگا وہ دیوبندی ہوگا بریل بھی ہوگا بخاری کو مانتا ہوگا تو مفتی فضل عمدر صاحب نے تو سب کو گستاق بنا دیا ہے یار تبری چھوڑو کرتو بھی چھوڑو جلال چھوڑو اس میں پھر بھی کئی سارے علماء جو ہے وہ ٹھیک کہتے اس میں کچھ حدیث کچھ بات صحیح سر آپ کو عجیب لگ رہا یہ کتنے عالی مقام کے لے چوئیس سوچو سر یہ اس نے تو اپنے موہ سے مان لینا اچھا ٹھیک ہے مجھے کہہ دو لے چوئیس میں لنک شیئر کر رہا ہوں یہ تو حالت ہے یار میں آپ امیز نہیں ہوتے کبھی ان لوگ کی سی پی اتنا بڑا کلیم ہے جس کے اوپر اس کو آگ لگ گئی ہے اتنا بڑا کلیم رکھا ہے اور تم مفتی ہو تم کہو میں آتا ہوں اس کو سیرڈے کو لائیو نہ رکھے آجائے ابھی آجائے مجھے ثابت کر دے اگر ثابت ہو گیا تو لائیو کری نہیں تو نہ کریں سیرڈے سیرڈے کتنا بڑا کلیم ہے میں چھوٹا کلیم دے رہا جو میں کلیم دے رہا ہوں وہ بہت بڑا کلیم دے رائیت اتنا بڑا کلیم بھی اتنا آسان اتنا بس سیرڈے 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 سیرڈی pie 了 سیرڈے 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 زیلڈی ہمیتے ہیں توی نہیں کیا یا چا سکتا ہمم ہم برد ہمراہ دی ras ممنونات عمزر ہمسی ہے اب ہمسی سے 6 سوچوں ملتا ہے میرے باری ستتا ہے رضاً توی غلی رو نہیں ہے رضاً پANS تا ہے جس میں ہمردا چهدا قامتا ہممم کبھی رضاً امیاد حقا برئی بدا اس نیم ہے محمد اور جس سے کم موجود ہوں اے ایسا مجھے تصویر این اونائے ایسا ایسا کھیں جس ہے مجھے مجھے وزیاد لوگ اگر آپ سے غلطی سے Марے ایڈم اپنے ہاتھ اگر میں آپ سے مجھے ہی چیز جب یہ لوگ مجھے مار مار کے قتل کر دیں گے یہ ریالیٹی ہے میں جانتا ہوں یہ لوگ کیا کریں گے مجھے پتہ یہ لوگ کتنے جلال دیں ہیں میں رہو کیا کریں اسلام کی اصلیت نہ دکھائیں بند کر دیں بھئی اگر تم لوگوں کو علم ہے تم لوگ تو پڑھے لکھی ہو نا وہ ایک پاکستانی ڈنگر آیا تھا اس کے بعد اس کے پاس پاکستانی ڈنگر ہے اس نے اپنے چینل پر بھی اس کے دو ساتھیوں نے میں ساتھ آگے ڈیبیٹ کی تھی دونوں بعد میں کتے کی طرح بھاگے تھے اور پھر اور پھر بعد میں کہتے ہیں یہ جا کے بولنے نہیں دیتا بھائی بول تم لوگ رہے ہو زیادہ سب سے زیادہ تم لوگ بولے ہو ٹائم نوٹ کر لو بولے تمہارے بندے ہیں بولنے نہیں دیتا کہانیاں تم لوگوں نے سنائی ہیں بولنے نہیں دیتا یار جھوٹ پہ جھوٹ اس کے بعد میری ایک ویڈیو تھی جس میں میں دکھایا تھا اللہ گمراہ کرتا ہے اللہ شیطان ہے ٹھیک ہے سمپل اس کے اوپر چھے بندوں نے مل کے ایک ریفیوٹیشن ویڈیو بنائی مجال ہے کہ انہوں نے کہا وہ اللہ گمراہ نہیں کرتا یار ویڈیو بنا رہے ہیں جس نے مجھے ریفیوڈ کر رہے ہیں چھے بندے مل کے تو یار ویڈیو کے شروع پہ کیا آج ہے اللہ گمراہ نہیں کرتا یہ لوگ رہا قرآن کی آیت یار ڈیر گھنٹے کی ویڈیو ڈیر گھنٹے کی ایک دبا نہیں بولا اللہ گمراہ نہیں کرتا جلیوی کیا کرو یار ویڈیو اچھا میں ایک چیز کہہ دوں اچھا اچھا ام اور ایک بات فیلان کے رکھیں کہ مجھے ہر مینا دس لاکھ روپے جو ہے وہ ڈاکٹر آرمانی صاحب دیتے یہ کیا مسئلہ ہے یہ کون ہے یار 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 کون سے ڈاکٹر ہے یار انہیں دیا دس لاکھ ایسے کر آدھا کر دے یار پانچ میرے کو دے دیا دائل بھائی ابھی دیکھو ابھی حصہ دینے کی بات آئی تو منہ کر رہے ہو کہ نہیں دیتے ہیں دیکھا اب میں نے کہا پانچ میرے کو دیتا نہیں ہے میرے کو میرا حصہ پہنچ جانا چاہیے بھائی بھائی ایمان لے پر لگے پہنچ جاؤں گا پھر گردن بچانا اپنی یہ دیکھیں گلزار ایلیا بھائی بھی ہے اور کہہ رہے ہیں ساہل یور سیفٹی ایز ایمپورڈنٹ مفتی نیسٹی تنگ گلزار بھائی اصل میں وہ انسان میں نہیں ہوں لیکن اس انسان کی تو انہوں نے شامت لادی ہے میں یار میرے جتنے بھائی جو نون مسلم بھائی جنے ہیں میں انسے ریکویسٹ کرتا ہوں میں آج سب کو موقع دوں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی بولے آج لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں دیکھیں بائیس سو لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ اس میں کم سے کم ہزار یا آٹھ سو لوگ تو جو ہے وہ مسلمان دیکھ رہے ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی بات رکھے کیا مفتی فضل حمدت صاحب نے جو یہ حرکت کی ہے یہ ایک اچھی حرکت ہے یا بری حرکت ہے میں چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائی جڑے یا ایکس مسلم اگر بھائی جڑنا چاہتا ہے گلزار بھائی آپ جڑنا چاہتے ہو آپ بھی جڑ سکتے ہو میں نے بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کو موقع دوں بھی آپ چھوڑ دیجئے ہمارے ساتھ دیکھئے ایک عبدال حمید صاحب بھی ہے استقبال ہے آپ عبدال حمید بھائی آدھا 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 تو تھوڑا سا ریفرنس بتا دیں گے آدھا ملٹیپل سیراز کے اندر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے جس کی تفسیر کے اندر کرتو بھی اور ابنے کتیر دونوں نے بیان کیا آدھا تو میں آپ ریفرنس بھیج دوں گا اس کا نہیں اصل میں میں ایک ڈائلوگ سے وہ بات یاد آگئی کہ adam seeker کا اپنا چینل آویلیبل ہے youtube پر نام سرچ کرتے ہی پہلے ہی چینل آ جاتا ہے adam seeker جب اپنی چینل بھی بات کرتا ہے تو ایمیل چلتے رہتا ہے اس سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کو میل کسی کون بیچار نسار ہے اس کو مجھے بھلی چڑھانا ہی آج تو بہان تلاش کرنا تھے آپ سمجھ گئے میں کیا بولنے چاہ رہا سائی بلکل بلکل دراصل میں بتا رہا ہوں یہ ex مسلم کو ڈرانے کے لیے اپنا ایک بندہ مار دنگے بھائی کوئی بڑی بات کسی اور مجھنے کے بارے میں ایک جیسی آواز تو کئی لوگوں کی مل جائے گی ٹریک پر بلکل بہت بتا دی اُن کی اُس بیچاری کی عبدال حمیق بھائی اُس بیچاری کی سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ مجھ سے ٹھوڑی میچ کھاتی ہے ایسے بہت سارے میمکری آرٹسٹ ہوتے ہیں جو ایسے کھتے آرٹسٹ ہیں جو سن لیتے ہیں آپ کو تھوڑی دی سن محمد علی کی نخل راج نے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کسی ایک بندے کے لیے تمہاری آواز میمکری کروائیں گا ایسا ہی میری آواز جو ہے وہ فیس بک پہ الگ آتی ہے ریال لائف میں الگ ہے اس پہ لوگ کیا درے نہیں لیکن کتنی یہ کیا کہیں گے اس کو یہ سرنا خرقت ہے ان کی اور یہ کہ رہا ہوں نہیں یہ خیال وں کی ناچار گی کا دور جیسے ہو گیا یہ آپ کے پاس ایک بھی بات کرنے کی نہیں یہ خگے کی مچھی کی طرح یہ لے رہیں کہ میں آگئے آپ ہو گئی بات ختم دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والی چیز کا رفا کرنا ختم ہوگا آپ پڑی پڑی آگ نہیں سمجھ سکتے ہیں اگر اب کیا ہوا ہے وہ حدیث اور تفسیر اسلام نے بڑا پرابلم یہ کیا کہ خود اپنی ویب سائٹس بنائیں اور خود وہ تمام حدیث اور تفسیر آن لائن کر ہم نے نہیں کی ہے ان لوگوں نے خود کی ہے خود کی ہے اب آپ دیکھو اب وہ انٹرنیٹ سے ہٹا رہے ہیں آہستہ آہستہ ریورس چل رہا ہے اب وہ آہستہ آہستہ ویب سائٹ سے ہٹانا شروع کر دیا لیکن اب وہ آگئی ہیں اب وہ لوگوں کے پاس ہیں پی ڈی ایف لوگوں کے پاس پڑی مہین وہ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لی مہین جس ویب سائٹ کو میں یوز کرتا ہوں وہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ ویب سائٹ سے ریموو کر رہے ہیں چینج کر رہے ہیں میں نے پوری ویب سائٹ ہی کوپی بنا آگر اخلی بھی لوگ کل دو یار جب مجھے نہیں نظر آئے گی جو چیز میں پڑھ رہا تھا اور میں پڑی بھی ہے میں اپنی کوپی گھول لوں گا تو بھئی اب بھر موو ہو رہی ہیں تو وہ پتہ نہیں نسار شیخ کا کیا ہو گا لیکن ان کا تو وہاں پہ کام ہو جائے گا ہاں آ لیکن سائل بہت احمد سے بہت اچھے سے بات کی ان کے ساتھ اور بہت لوجیکل ان سے بات کرتے رہے آپ اور جو لائیو میں کرتے وہ فون پہ بھی حرکت پہ آگئے تھے وہ پھر سے تم اس کو بولو نہیں تو میں ویڈیو چلا دوں گا بچے لوگ کے جیسی حرکت دیں جس کی بات ہے اس سے بات کر نا بھائی تیرے جی میں دم ہے جا اس سے بات کر اور میں بار 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 بولتے بھی جا رہا ہوں کہ وہ ثابت کرنے کے لیے وہ دلیل کے روشنی میں ثابت کرنے کے لیے بیٹھا ہے سیٹر نے اس کی سٹری میں تو آپ جا کے رد کرو علمی طور پر نہیں یار میں نہیں کروں گا میں نہیں بولا تھا کہ بنو قرآن میں صرف دس لوگ تھے اور ناؤ سو لوگ خالق کی لکھا ہوا تاریخ یا کو بیٹھا لیکن دس لوگوں کے بقائد نام لکھے ہوئے تو کہ رہا دس ہی لوگ تھے پھر جن کے نام مینشن ہے تو میں کہ رسول اللہ نے حجت الویدہ کیا جو دیواللاغ تریب تھے تو دیواللاغ کے نام لکھے ہوئے لیکن آج اس نے اصل شہرہ دکھا دیا کہ بھائی یہ ہم بلکل دو کوڑے کے لوگ ہم کوئی ٹرس نہ کر رہے ہم وہ ایک سوچ والے کٹر جی آج ہی سوچ وانے لوگ ہیں تو آج بندے نے ساویت کر دیا ارے بول رہا ہے وہ بس ہم ایڈریس بتا دیں گے تو اللہ خود دیکھ لے گا وہ پہنچ جائیں گے پہنچ بھائی 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 بتا رہا ہے اب اگر ایڈریس بتائی سنگی میں بھائی گھر نمبر نہیں بھائی ایک بات تسلیاز رکھتا بھی جو پول پہ کہہ رہا کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن بچھل کے دور آپ یہاں آکھ دیرے دیرے لیکن میں نے سب کچھ چیزیں بتا دی ہیں حالان کہ ہم سب کو بتائیں کل لوگوں کا انٹینشن کیا ہوگا اس پر سب جانتا ہے لیکن نہیں میں کسی خود کا اوچھا پن دکھا دیا اس نے اور کچھ ہونا ہی نہیں ہے اور اگر واقعی سمجھ بھیجئے اس طرح سے کسی دیش کے اندر کوئی کسی کونسٹیٹوشن کے تحت ہیٹ سپیچ پہ یا کچھ غلط بیانی کے اوپر کوئی مقدمہ در ہوتا بھی ہے اور کوئی کسی کو ٹریس کرتا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ فالانا کینیڈا میں ہے تو یہ کیا کھر لے گی مطلب ان کی سونج بھی اتنی جائیں بس مومبائی ہے تو کوئی تنی دیل جائیں گا کیا سوچ رہے کیا مفتی ہو کہ کوئی تمہارے پاس میں اس کی دلیل نہیں کوئی سبوت نہیں کوئی لوجک نہیں اچھا ایک بات میں پوچھنا جارہا ایڈم سے دونوں سے بھی آپ کی سٹریم جب چلتی تو آپ کوشش یہ کرتے کہ only moments تو یہ کیا objection ہے کہ یہ ہندووں کو اسلام سکھا رہے ہیں اور ہندووں کے دلوں میں مسلمان کے بارے میں نفرت پیدا کر رہے ہیں یہ میرے سمجھ بھی نہیں آیا یہ کیسے ہو گئی مطلب اگر کوئی دوسرا آدمی کرتا ہے تو بھی ان کے لیے مرتض والے کٹیگری میں آگیا ان کے لیے مفتی آگیا ان کے لیے مفتی ہمدرد بھی آگیا بھو جب سے بس بھول دیں گے کہ مفتی کون ہے اس کو اشرف علی تھانوی چاہنے والوں کی پاکستان لگی ہے اور اب تو افغانستان میں اب تو افغانستان میں اشرف علی تھانوی والوں کی سرکار حکومت بھی ہے چاہ ہوگا بھائی یار میں چاہتا ہوں کہ کوئی مسلم کولر جو نون مسلم کولر س شیبران جی ہمار چلی جی اور سونو دیول جی آپ لوگ اب چھوڑ دیجئے اچھے چلیے ان کو ایک ایک منٹ کا موقع دے دیتے ہیں تاکہ پھر یہ موسلم کولر بھائی آپ کیا سمجھتے ہو اس طریقے کی حرکت کو محمد علی بھائی کو آج نام سے بلاو بھائی لو آیا نہیں رہنے تو محمد علی صاحب جو وہ ویسی باتیں کریں گے ویسی نہیں اس نے بول دیا نا حمدر جی نے بول دیا نا یہ سارے گستاک ہیں محمد علی بھائی اپنا گلہ کٹیں گے کم سکم کلیر ہو جائے شیو رام جی آپ کا سواغت ہے شیو رام جی انمیوٹ کر لی جی اور اپنی بات رکھے ایک منٹ کے اندر تاکہ دوسرے کو بھی موقع ملے یار یہ عبدال عمیق صاحب یہ سچی میں اس بندے کو مروائے گا ہے یہ اس کے گھر کا ایڈریس شیئر کر رہا ہے سنجیو چوہان کا کمینٹ ہائلائٹ کر دی جی کون سنجیو چوہان کا کمینٹ ہنڈی میں آج مفتی اندر ویڈیو کی وزہ سے بہت سارے ایکس مسلم بنے گے یہ بلکل عبدال عمیق بھائی میں کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ حرکت کے وجہ سے کئی سارے لوگ ایکس مسلم بنے دلیل کی حد ختم کر دی انہوں نے جہاں پاؤ وہاں کو مارو کے اوپر آگیا نو بلکل شکیل صاحب جو ہے جڑے ہے یہ بھی مسلم ہے شاید شکیل بھائی آپ کا استقبال ہے وہ ہندی والا کمنٹ یہ والا گالی بھائی اب ان کو بھارت میں شریعہ لانا ہے میں کمنٹ پڑھ لوں یہ اس کے بعد آپ دیتا ہوں سنجیب جی کہہ اب ان کو بھارت میں شریعہ لانا ہے اور شریعہ آگیا تو ہوای جاج کا پہی پکڑ کر اڑھیں گے یہ کہہ رہے تھے یوٹیوب کے مطابق بھی یہ ڈاکس ہے لیکن بہت ہی مفتی جو ہے لائف کر رہا ہے تو چالاک ہے میں آپ کو لائف کر رہا ہے اس چیز کو آپ ڈاکس کیونے لگا ہو کہ ٹھیک ہے وارنگ شورنگ جائے گی اس کو اور ایک سٹرائک جائے گی اور کسی کو کوئی بھی اس کو کر سکتا آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کتنے بھی یہاں پہ ہندو بیٹھے ہیں ہمارے لائف چیٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ویڈیو کے لنک کے ساتھ یوٹیوب کو ریپورٹ کریں یہ ڈاکس کر رہا مسلمان بھی کرے اس کے پاس مسلمان جا کے بیٹھ کے اسے کہہ رہے تم بالکل صحیح کیا میں سن نہیں رہا تھا میں سن رہا تھا اس سن بیٹھے شکل دکھا دکھائے بتائے اس بندے کو بچائے جس بندے کی اپنی شکل دکھائے بیسکلی بیسکلی ایک بندے کو دکھا دیں گے پھر اس کو اپنا دکھانا پڑے گا اور اگر نہیں دکھائے گا ساحل اگر اپنی شکل دکھا دیتا بندے نہ مرتا مرتا اس کو بچانے کے لئے مطلب ہمارے ساحل بھائی اپنا سر کترے میں ڈالیا بفتی جی بہت سمارٹ ہے ان کو لگتا ہے ہم ادھر کوئی نشے کر کے بیٹے بھائی بھائی دیکھیں بھائی میرے بھائی میرے بھائی آج بتائیں نا میں سیرٹے کو کرنے لگا ہوں روکے اس کو آج بتائیں روکے اس کو کرنے لگا اچھا یہ سواب میرے آرہا ہے کہ وہ ریپورٹ کیسے کرنا ہے ایمیل کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے یار ریپورٹنگ مجھے ایک چیزیں بتا دو اگر آپ لوگ دشمن کے گھر کو توڑ سکتے ہیں تو دروازے توڑنے کی پھراک میں ہو بھائی میں تو چاہتا ہوں جو انہوں نے سب کو لائن سے گستا بولا ہے خاص کر بخاری اور نانیمی جی کو ارے تھوڑا بھیجو بھائی اور افغانستان کے طالبانیوں کو بھیجو کس دن کام آئیں گے لوگ بلکل اچھا شاکیل خان صاحب جڑے ہیں شاکیل بھائی آپ کا سب سے پہلے استقبال ہے اپنی بات شاٹ میں رکھئے تاکہ ہم دوسروں کو بھی موقع یار یہ میں پہلے بتا دوں لوگ کو یار نکتے ہیں اس پہ کلک کرو اور پھر ریپورٹ کرو سمپل ریپورٹ میں بتاؤ ایک ڈاکسنگ کر رہا ہی اتنا مشکل کام نہیں ہے کوئی روکٹ سائنس نہیں ہر کوئی کر سکتا بلکل شاکیل بھائی آپ اپنی بات رکھیں سر پہلے تو آپ سب لوگ کو نمسکار نمسکار اور دوسری بات یہ ہے کہ سر آج مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ آج اسلام میں صدار کی پہلی آلک جو جل گئی ہے اور اس ویڈیو کو سن کر کہ مجھے ایسا لگا کہ ان عالموں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ دکان سی کھول رکھ ہیں لوگوں نے اور ہم لوگوں پر ساسن کر رہے ہیں سچ بات یہ ہے اور کچھ نہیں ہے ہم کو پلکل بھی اوپر نہیں اٹھنے دیں گے کبھی بھی اگر ان کی بات ہے ہم ایسی طریقہ سے بردست کرتے رہے تو ہمارا بکاس ان لوگوں نے ایک اسلام کی ایسی ساکھا بچھا رکھی ہے کہ صاحب اس کے بینہ آپ کا گجارہ ہونا ہی نہیں ہے میں نے بات چیز سنی آپ کی اور مفتی صاحب کی مجھے بڑا دکھ ہوا نسانے پر ساحل بھائی آپ بھی ہیں اور میں کہوں گا کہ نسانے پر ہمارے سر ایڈم سر بھی ہیں تو آپ لوگ تھوڑے ستر رہیے گا کیونکہ کوئی بھی اس بدل کر کے آپ کے پاس آ سکتا ہے اور اس ایکس مسلم کی جو مہم ہے اس کو توڑنے کا پریاس کیا جائے گا یہ خالی ہندوستان کی بات نہیں ہے یہ سن چالن پاکستان سے ہوگا یا بنگلادش سے ہلو جی سر آپ کے بات آرہی تھی میں نے کہا آپ بات رکھ لیں میں بیچ میں انٹرپ نہیں کر رہا تھا ایک سکتا ایڈم یہ ریپورٹ ویڈیو کے اندر سات آپشن دے رہا ہے وہ سیکشوال کنٹینٹ وائلنٹ اور ریپلسیو کنٹینٹ پھر حام فول اور عبیسیو اور لیز آلسو کنٹیک لائی انفورسمنٹ ایسیو بیلیو دیکھ سامون ایسیو ایمیجی دینیو آنجی آپ نے حرائیسمنٹ والا کانٹینٹ سیکھ کرنا نا اوکی حرائیسمنٹ اور بولیگ آنجی اس کے اندر نیچے آپ مزید ملے گا وہاں پہ آپ کومنٹ ڈالیں گے کہ داکس داکس ٹھیک تو وہ آپ کمپلیٹ اسے حرائیسمنٹ کے اندر ڈالیں اس کو حرائیس کر رہا داکس کر رہا تو اس کے اندر آئے گا لیکن مومن بھائی بھی ہے جو جیسے بلال مصطفی جی ہے اور اور بھی ایک بھائی ہے محمد عبداللہ بھائی ہے اور اسمان پرنس بھائی بھی جو کہ مومن ہے لیکن ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ حرکت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ live جوڑے اور اپنی بات رکھے میسیج جانا چاہیے میں تو سلمان بھائی کا بھی انتظار کر رہا ہوں کہ وہ جوڑے اور بولے کو چیز پہ اور انہوں نے تو سارے یعنی ان کو چھوڑ کے باقی جتنے فرقے والے ہیں انہوں نے سب کو گزتاب ٹھہرا دیا سبیس بنیاد پہ ہم بخاری کو مانتے ارے بھائی وہ دعو دی بھائی ہے آپ ممبئی کا اکیلا اکھے ممبئی کا ڈون ہے وہ اکیلے سچے ایمان والے ہیں اچھا اچھا یہ میں یہ ہمارے کچھ بھائی ہیں ان کو پہلے ایک ایک میٹ کا موقع دے دوں کیونکہ یہ stream چھوڑے تو میں انتظار کرنا ہوں مسلم بھائی کا جی شیورام جی آپ کی آواز تب ہی نہیں آرہی تھی سر اپنا اپنی بات رکھ ایک منت میں ہلو سب سر میں دیلی سے ہوں اور آپ کا جو وی آف ٹاکنگ ہے بہت اچھا ہے جی آپ نے آج جو یہ چلایا ہے ریکارڈنگ چلایا ہے اسے میرا بہت بھرام ٹوٹا ہے پہلے میں ان کا ویڈیو دیکھتا تھا اچھا یہ مسلمان پاکستان میں بھی ہے اور وہ بھی مفتی کبھی یہ دیکھتے تھے جو کسی کرسچن کالیج میں جاتے تھے کبھی ہندو کی گھر میں کھاتے تھے اس طرح سے کرتے تھے کبھی گیتہ پہ سے کوئی سچ کی بات کرتا تھا تو یہ پھر گھما جاتے تھے اور سٹیم سے نکال جاتے تھے فر ایک جامپل یہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو یہ آپ کا پہلا جو لڑائی ہوا تھا جس میں محمد صاحب نے لوٹا تھا اس کو کیسے آپ جسٹی فائی کرتے ہو تو تو پھر یہ گھمانے لگے بات کو ایسے 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 کر کے پھر اس کو میں نے جانا بند کیا لیکن یہ ان کی اصلی چہرہ ہے جو آپ نے کیا ہے جی 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 آپ کی بات بلکل صحیح ہے انہوں نے ایک بہت ہی گندہ سا چہرہ جو ہے اپنا لوگ کے سامنے بتایا ہے اور لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ اگر مفتی حضرات اگر اس طریقے کی حرکت کرے تو پھر عام مسلمان کیا کرے گا ہے حالانکہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تئیس سو لوگ میں کم سے کم ہزار بارہ سو مسلمان دیکھ رہے ہیں ان کی ایسی ملے ہے وہ ایک مفتی کی واجہ سے میں سارے مسلمان پہ ایت تھوپ نہیں سکتا ہوں اور پریہ سنگل جی بھی وہی میسیج دے رہی ہے کہ don't compare all moments تو free mind جی کہ Adam seeker آپ screen share کر کے reporting کیسے کرنا ہے دکھا دو نا اور ویڈیو کی correct position بھی سکرین شیئر کر بتائیں چلیے شیور رام جی آپ بہت شکریہ آپ آئے آپ studio چھوڑ دیجئے تاکہ دوسرے کو ہمارے مومن بھائی کو موقع ملے جنے جی سر بہت شکریہ رضا بھائی میں آپ بھی موقع دیتا ہوں رضا بھائی بھی موقع دیتا ہوں پہلے موقع ہوں اچھا ایک میسیج ساہم بھائی کہ غلطی سے ساہیل کے چینل کو ہی ریپورٹ نہ کر دینا یہ بھی مسئلہ ہے جی ہیمانچلی جی اپنی بات رکھی آپ شاڑ میں ساہیل جی ہیمانچلی جی آپ کی آواز آرہی ہے جی میں ویسے تو بات آدم جی سے کرنا چاہتا تھا کیونکہ آپ سے میں پہلے ایک گزارش کی تھی لیکن آپ نے ایک دن ہی عمل کی اس پہ اچھا آپ شاید آپ ریکال کی جی تو میں ایک بار آپ سے ہی سپیشلی بات کرنے آئی سچ والا جی سپیشلی 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 مفتی یاسر ملک اور ہمدرد کو ٹیک کر کرتا ہوں تو مفتی یاسر ملک جی اس میں سے جواب کیا دیتے ہیں کہ سچ والا جی کو تو آپ بولو کہ وہ grammar میر سے سکھیں آکے ایرمی grammar میر سے سکھیں آکے تو میں نے ان کو دوارے retweet کیا کہ سر یہ ٹھیک ہے چلو آپ سے grammar سیکھ لیں گے لیکن جو بات وہ بول رہے ہیں ابھی وہ اس سے بھی بڑی ہے آپ اس پہ کیا کہنے جبتے ہو تو اس پر وہ بھاگ گئے چھوڑ کے کوئی ریپلائی نہیں کی اس پہ جی اچھا ایک بھائی نے ہرانی کی بات نہیں اصل میں 230 بھی آج viewer ہے وہ ساحل کے نام پر ہے ورنہ ادھر تو ان کے 50 60 70 سے زیادہ لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں تو اور ان کا وہی مقصد تھا یہ جو viewers بڑھانا viewers ہی بڑھانا اس کے لئے انہوں نے کسی کو بلی کا بکرا بنا دیا ہے تو نام کے وجہ سے viewers اتنے بھی مل گئے ورنہ وہ بھی نہیں مل رہے ہیں کہ 65 viewers ہی ہوتے تھے آج تو 50 60 لوگ تو صرف چاکو رگ رہے ہوں گے جلدی دھار صاف رکھو جنگ نہیں لگنی چاہیے اس کی بھی ہاتھ لگ جائے سمجھو جنت جنت مل گیا اس سے اپنے ایمان دو اچھا ہمارے ساتھ ایک مومین بھائی ہے شاید آسیف خان صاحب آپ کا استقبال ہے سب سے پہلے لوگ جی آسیف صاحب کیسے ہیں آپ جی بڑی یہ بتائی کیا کہیں کہ آپ نے سنا میں جان دوں گے کیا مسئلہ کیا میں ابھی کچھ پر تھوڑا لیٹ جائن ہو اس چیم میں مل کیا مفتی فیل لگ سن کیا آپ کا فوٹو یا کیا دکھا کے کیا ایک سپوز کی مل میٹر کیا ہے بتائیں جی میٹر ہے کہ انہوں نے میرے نام لے کر کسی ایک شخص کا فوٹو اس کا ایڈریس سب بتایا ہے کہ یہ مسائل ہے جو ایکشوال انہوں نے اپنے چینل چلائی ہے اور میری جو ان سے بات ہوئی تھی وہ ہم نے چلائی آپ تھوڑے دیر کے بات جو ہے وہ پوری مکمل گفتگو جو میری میسنجر پہ ہوئی دی تو یہ آس آج آج شاید مومین ہی مسلم ہی تو اس طریقے کی آج کے بعد میں آپ کیا کہیں گے سمدھے لیٹ کیوں جیسے بھی ان کو کسی کی کوئی غلط خیمی کے وجہ سے کسی کی آواز میچ ہو رہی ہے تو مل گئی آج 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 بولیوڈ فلموں میں کبھی آپ نے سر ڈالوگ سنا ہوتا کہ بابا یا نیتا تو ہم آج ہیں پہلے تو ہم گنڈے ہی تھے چلیے آسیم بہت شکریہ آپ نے میرا سٹینڈ لیا اور آج ہم اسلام پہ ڈسکشن نہیں کر رہے لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اسلام پہ سوال اٹھا رہے ہیں تو دلیل کی روشنی میں ڈیوےٹ 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 ڈھوڈڈڈ کے لیے رکھنا چیئے یا کسی کو کریں اسے میں نہیں ہوں گا ڈیوےٹ کو ڈیویٹ ڈھوڈڈ پر فارم کریں ڈیوٹ دلے میں سب ایک شکریہ ڈیوٹ نہ کفوان کی سوال بھائی بہت سکرہ اپنے انظرل و شکریہ کافی بہت شکریہ مہمدر صاحب نے اپنی بات اگر ہو گئی ہے تو ایک منٹ کے لئے ایک منٹ لینا کہتا ہوں بس تو آج بھی محمدر صاحب نے اپنے ٹوٹر پہ وہ پوست کی یا تھا کہ ساحل نہیں نسار تو میں نے جو آپ نے ابھی ویڈیو ان کا چلایا تھا جس میں وہ مفتی یاسر کو اور ان کو بھی ڈیونگ کرتے ہیں تو میں نے ان کو وہ بھیج دیا ابھی وہ اس پر رپلائی آئے گا دیکھنا پکا ہوتا تھا میرے کہنے کا یہی مطلب ہے میرے کہنے کا صرف یہی مطلب ہے کہ آپ اور ایڈم جی دونوں ہی ٹوٹر پہ ایک گھنٹے کے لئے آئیے اس سے کیا ہوگا ہمارا جو ملک ٹوٹر پہ یہاں سے زیادہ ٹوٹر پہ دیکھا جاتا ہے تو ہمارا کنٹیکٹ بھی بڑے گا اور یہاں پر یوٹیوب میں ہمارے دیکھنے والے بھی بڑیں گے پھر وہاں سے ایسا کر سکتے ہیں تو ایسا کچھ کر سکتے ہیں تو میری تو رائے ہے میں پھر سے کوشش کروں گا کہ ٹوٹر پہ تھوڑا ایکٹی ہو جاؤ میں نے ایک ویڈیو دالی تھی اور تقریباً ساتھ سو کی آس پر جو ہے وہ ہمارے وہاں پہ فالور ہو گئے تھے تو میں کوشش کروں گا سر بہت شکریہ آپ کو آپ کو آنا ہی پندرہ منٹ کے لئے صرف ہمم جی ضرور بہت شکریہ اچھا یہ فیض میں تم کو بھی موقع دیتا ہوں رضا بھائی سے بھی بات کرنا ہے تفصیل سے ہم آپ لوگ کے ساتھ گفتو کریں گے پہلے کالرز پہلے نمٹا لیتے ہیں فری ٹھنکر جی آپ کا استقبال ہے سبھی لوگوں کو سلام اور اسپیسلی میرجا کالیپ ساہب آپ کو سنکر بہت اچھا لگتا ہے جتنا بھی آپ تھوڑا بولتے بیچ میں تو اچھا لگتا ہے سنکر آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے اپنی بات ساہی بھائی have we watched the debate between Ali Dawa and apostate prophet میں نے تقریباً وہ صرف ایک گھنٹے کا دیکھا ہے کیونکہ problem یہ ہے نا یہ جو Ali Dawa جو شخص ہے نا یہ اتنا irritating character مجھے لگتا ہے کہ اس کی ویڈیو پر دیکھ نہیں پاتا ہو سر میں اس کے کمنٹ پڑھ رہا تھا تو اسی کے بندے اسی کو گالی دے رہے تھے کہ his behavior was like childish throughout this thing مطلب وہ کتنی جلیبیاں بنا رہا تھا تو مجھے ایک بات یہ میں نے similarity دیکھی ہے کہ جتنی مومی صاحب کے چینل پہ آتے جسے جلیبیاں بناتے ہیں سیم وہ بھی وہی کر رہا تھا جو بندہ تھا posted prophet وہ اس کو مطلب اسلام پہ لانے کی کوشش کر رہا تھا قرآن اور حدیث پر لیکن وہ بندہ اس کے belief پہ بات کر رہا تھا اور ایتھیزم پہ بات کر رہا ہے کبھی اس کی بیوی ہاں 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 یا کیا طریقہ یہ کیمرہ بند کر کے اسے حرکت کرو نا یا رہا تو پھر اس کو اس کو دیکھ کے تو یہ لگ گیا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی مطلب ان میں آپ کوئی طاقت نہیں رہے کہ اسلام کو defend کر پائیں گے ان کے جیسے لوگ جی بلکل چلیے بہت بہت شکریہ سر اچھا مفتی صاحب نے جو کیا ہے اس کے کوئی موقع تھا مفتی صاحب نے کیا میں پہلے ان کو سنا تھا پہ میں نے سوچا کہ یہ پیس کرنی کیلئے آئے دوستوں سبھی دھرموں کو جیسے compare کرتے تھے وہ اپنی ویڈیوز میں بتاتے تھے لیکن اب یہ سنکے لگتا ہے کہ وہی ہے نا بگل مو میرا بگل میں چھوڑی والا کا ہوگی ہے ہاں بلکل تو بیسے لگتا ہے میکن کو کہ یہ بطلق ا wondی منٹالیٹی کبھالا ہے ہے ہمم چلٹہ تفرف یہ سامنے کچھ اور بھولنا ہے اور پیچھے کچھ اور ہی نہیں میں اس کو سنتا تھا تو میں نے سوچایا پاکستان میں لوگ ایسے ہوتے جو جو सٹارٹنگ پہ سن بتاتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے ایسا لوگو کرتا تھا ویڈیو ڈالتا تھا لیکن آج سنکا لگتا ہے کہ اب بھائی مطلب یہ بھی وہی نکلا جی ملکل میں بولا سیف رہی ہے جی اور اگر آپ سے کوئی آپ سے کوئی ڈیویڈ نہیں کر سکتا آپ سے کوئی جی سکتا اور اگر آپ یہ جملے میں نہیں پڑے ہوتے نا تو آپ بہت بڑے فیلوسفر ہوتے ہیں میرا ایسا باننا ہے بھائی وہی بھولنا ہو آپ کو سنکا بہت اچھا لگتا ہے بہت بہت شکریہ سر ایک چیز ریٹ کرنا چاہوں گا سائل سر آپ کا مطلب جو میں سٹین دیکھ رہا ہوں تو ڈے بائی ڈے نمبر انکریز ہو رہا ہے جس ابھی 22 کے کے اوپر پہنچ گیا تو یہ ابھی بڑے گا جیسے ان کے ڈیبیٹ دیکھی تھی میں نے تو اس میں بھی 4k اسپاس live stream میں تو اگر یہاں 2k ہو گیا ہے تو 6 مہینے کے بعد تو بڑی جائیں گے میرے گا لگتا ہے کہ یہ سیدھے 5k کی کیس کے واپ 4k دیکھا تھا آپ نے علی دعوار اس کی ڈیبیٹ میں اچھا 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 نہیں تو یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اگر علی دعوار یا کوئی مفتی اگر ڈیبیٹ آئے گا 4k چھوڑ دیجی ہم آپ کو 6k کی گارنٹی دیتے ہیں ہاں وہ نہیں آئے گا مجھے لگتا ہے کہ نہیں آئے گا وہ سب ڈر جائیں گے 6k بھی پہنچ جائیں گے کیونکہ ابھی دیکھیں کوئی ڈیبیٹ ڈیبیٹ نہیں ہے تو بھی ہمارے پاس جو ہے تئیس سو پچاس لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ نمبر ستہائیس سو تل بھی گیا ہے تو مجھے لگتا ہے جو ڈیبیٹ 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 بہت بہت شکریہ آپ آئے جی اچھا سبینہ شیخ جو ہے انہوں نے بھی اسلام سوڑ دیا ہے سبینہ شیخ جی اگر آپ کسی طریقے سے اگر جڑ کر اگر دو بات بھی رکھتے تو انعیت ہوگی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یعنی یہ مفتی صاحب نے جو آج حرکت کی ہے کئی سارے لوگ جو ہے وہ ایکس مسلم بنے گی سورہ ایم جی نے فورٹی نین لپیس کا سپر سکر بھی جائے بہت بہت شکریہ کہہ رہے ہیں سانجی لے ریڈم بھائی you guys should reach out to news channel to cover the story maybe give anonymous interview for ex muslims rights use twitter also actually میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو news channel سے جڑے ہوئے ہیں تو اگر ان کو یہ story cover کرنا ہے تو وہ لوگ cover کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری stream جو ہے وہ ہر ہر طریقے کے لوگ دیکھتے ہیں ہر profession کے لوگ دیکھتے ہیں تو اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ join کریں یعنی cover کیجئے news channel میں اچھا یاتور صدیقی صاحب آپ کا استقبال ہے جی صاحب جی کیسے ہیں جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے جناب یہ میں بلکل ٹھیک 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 ہوں کمنٹ پڑھو بھائی سمیر بھائی سننے میں سمیر بھائی بیوکوفی کی جو ساری limit ہے وہ cross کر رہے ہیں ایسا کمنٹ سے محسوس ہو رہا ہے جی کدھر کیا وہ سمیر بھائی جو ہے وہ بھڑک تو نہیں گئے بفتی عمدر کی چین سلمان خان بن کے بیٹھے ہیں سننے میں آ رہا ہے نہیں نہیں ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے یہ غلط طریقہ ہے ہمیں ان کی باتوں میں بلکل نہیں آنا چاہیے تو چاہتے ہی ہے کہ کوئی جو ہے وہ ان کی باتوں سے جو ہے پرووک ہو اور غلطی کر بیٹے تو بلکل ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھا چلیے ہم جی یاتو سیتی کے ساتھ آپ اپنی بات رکھیں جیسال جی ابھی آپ نے بلکل صحیح کہا ہے یہ غلط صاحب کا آپ نے صحیح وہ کہا ہے یہ بیسیکلی یہ ابھی ٹیکٹکس یہ use کر رہے ہیں آپ لوگوں کو آپس میں وہ وہ کرنے کے لیے ڈیوائٹ کرنے کے لیے اور یہ کچھ جاتا ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو رہی ہیں اور آپ لوگوں کو اس کا بڑا اچھے طریقے سے خیار رکھنا پڑے گا اور اگر آپ کو لگتا بھی ہے کوئی دوسرے کے چینل پہ بیٹھتے گا کوئی بات کر بھی رہا لیکن آپ کو اس کو فوراں ریاکشن نہ دیں اس کے اوپر بلکل بلکل یہ یہ آپ لوگ وہ بہت سارے لوگ آپ کو پتا ہوگا لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کتنے کنن کتنے ہیں یہ آپ چوچ نہیں سکتے بہت سارے لوگ تو اس لیے آپ لوگوں کو جیسے ابھی ادھر کوئی دیکھ رہے ہوں گے یا دوسرے چینل پہ تو کوئی آ کے آپ کو بتاتا بھی ہے تو آپ فوراں ریاکشن نہ دیں یہ میری آپ سے مطلب ایک ایک وہ ہے مطلب کہ ایک اپینین ہے میری مطلب میں سوئیتا ہوں تو یہ بہت سن لیں لیکن اس پر اوپر ریاکشن نہیں دیں آپ تو دوسری یہ ہے کہ یہ جو ابھی حرکت کی مفتی نے یہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ ان یہ ذہنی طور پہ بالکل اخلاقی طور پہ بالکل ہار چکے ہیں آپ لوگوں سے انہیں پتہ ہے کہ ہم ان کو نالیج سے مقالمے سے ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے ہم بات نہیں دے سکتے ہم بات نہیں دے سکتے بہت نہیں دے سکتے جی جی تو اب یہ چلے گئے ہیں آپ نے بیک تو سکوئر یعنی کہ اسلام جہاں سے شروع ہوتا کہ اس طرح یہ شروع ہوتا اس وقت میتڈ کیا تھا وہ سارا انٹیمیڈیٹنگ تھی وہ دھرانا دمکانا مارنا یہ کرنا وہ کرنا تو جو کہ سہلے تھریٹ کر رہے تھے کہ تھریٹ سے کوئی سمجھ گیا تو سمجھ گیا نہیں تو پھر دوسرے فیزیکلی ہو گئے وہ سارا کچھ کر رہے تھے کرسنگ کرنا تو اب بلکل یہ اس پہ آگے ہیں تو آپ لوگوں کی ابھی انٹیلیجنس آپ لوگوں کی انٹیلیجنس کا آپ لوگوں کی جو وہ ہے ایک کیا کہتے ہیں اس کو انڈرسٹیننگ کو پیسی ہے اس کا پتہ چلے گا آپ ان کو یہ والا تھیار جو ابھی یوز کر رہے ہیں اس کو آپ نے ڈیل کیس طرح کرنا ہے آپ نے علم کے لحاظ سے تو انہیں کر لیا ہے لیکن یہ والا بھی جو ٹیکٹکس یہ کر رہے ہیں اس کا آپ لوگوں کو بیٹھ کے پرائیویٹلی جیسے ایڈم آپ ہیں یا دوسرے آپ کی یہ غالب صاحب ہیں یہ پرائیویٹلی بیک چینل بیٹھ کے کہیں اس کے بارے میں آپ سوچیں کہ اس کو آپ لوگ نے کس طرح اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے وہ فیصلہ ہو گیا ابھی اپنے اپنے ماما اسامہ کو کونٹیٹ کرتا ہوں ایک ہاتھ بم گرواتا ہوں اس کے اوپر ایسی بات نہیں کریں اچھا آپ صرف یہ کہ اس کو اسی طریقے سے جس ہے آپ لوگوں نے یہ کیا ہے آپ لوگوں نے شکست ان کو دی ہے شکست فاش آج تو بہت زیادہ ہی اوپنلی یہ سب پہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کو شکست فاش ہو چکی ہے جس طرح علی دعویٰ کے بارے میں بات ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی یہی تھا سسلہ اور وہاں پہ لوگوں نے بہت لانتان اس کو کیا ہے اور لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اب یہ علم کے ساتھ یہ شکست نہیں دے سکتے اچھا ایک تو یہ بات یہ ہوگی تھی تیسری یہ ہے کہ ابھی ایڈم صاحب کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح انہوں نے سب سے بڑی گلتی یہ کی جو انہوں انہوں نے کیا جن کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بیسیگلی ویپن ان کے اگینس استعمال ہو جے گا اور یہ کر سکتے ہیں ان کو یہ بھی اتنا کنفیڈنس یعنی کہ اس کو کہہ رہے ہیں اور کنفیڈنس ہے کہ یہ لوگ ہمارے اس رسورسے جو ہیں ان کو ایزے ویپن استعمال کر رہی نہیں سکتے ان میں اتنی جو ہے نا وہ کابیت ہے نہیں ہے لیکن وہ اس کو بہت برے طریقے سے اسی یوز کیا اور اسی کو استعمال کر کے تو ان کا جو ہے نا ان کو شکستے پاس دے رہی ہے تو اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے رسورسے جو آن لائن انہوں نے کیے تھے ان کو یہ کیا کر رہے ہیں کہ اب سلولی سلولی جو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کلیٹسیز مہاری ہے یا یہ اس کا جواب نہیں دے پارے اس کو یہ ریموو کر رہے ہیں وہاں سے جیسے کہ قرآن کی ٹرانسلیشن میں خود بھی دیکھتا ہوں میں تقریباً پیچھے دو سال سے بہت زیادہ آن لائن جا کے قرآن کو پڑھ رہا ہوں قرآن ڈاٹ کام ہے قرآن پول ڈاٹ کام ہے اور دوسری تیسری تو وقت بائی وقت ٹائم بے ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ جب میں دوبارہ جاتا ہوں تو اس کی ٹرانسلیشن چینج ہو چکی ہوتی ہے یا رسافتن ہو چکی ہوتی ہے جی تو تو آئیڈم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے تو کیا کیا ہے کہ میں تو اس کو کاپی کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ لیں کہ آپ جو کر بھی لیں گے تو ہم رسورسز کاپی جو ہمارے پاس ہوں گے وہ یوز کریں گے تو میں نے یہ کہنا کہ کہنا تھا کہ یہ کیا ہم لوگ آپ جیسے آپ نے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے دماغ میں تاغب ہے لوگ جو سن رہے ہیں ان کی لیے بھی یہ ہے کہ آپ نے اپنے طور پر میں اور آپ وہ جائیں ان کی ویب سیٹ پر ہم کیا کرنے کے سکرین شارٹ لے کے ہم رکھ لیں یا اس کو کافی کافی پیس کریں مدرہ نا تو کس طرح آپ کیا مشہرہ لوگوں سب کو دیں گے مدرہ کافی ہلپ ہوگا کہ کل کو اگر لوگوں کے پاس اپنے کمپیٹر پر پڑی ہوں گی وہ تاکہ وہ دکھرانے کے لیے کہ اگر یہ ان کو ٹیک دن کر بھی دیتے ہیں تو اس پہ ذرا بات کیجئے گا تینکیو جی بہت شکریہ یاتور صاحب اس پہ ہم ایک الگ سے اس پہ گفتگو ہوگی لیکن آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ آپ نے بڑی ہی یعنی سلچے ہوئے طریقے سے آپ نے بڑی اچھی بات کی بہت بہت شکریہ یاتور جی آپ جڑے اور بات آپ نے کیا بلکہ کئی سارے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ٹویٹر پہ ایک ہیش ٹیک چلایا جائے آئی سپورٹ ایکس مسلم صاحب تو اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹیک یعنی ہیش ٹیک کیسے کام کرتا ہے مجھے بلکل نہیں پتا ہے کیونکہ میں ٹویٹر زیادہ یوز نہیں کرتا ہوں لیکن جتنے لوگ ٹویٹر یوز کرتے ہیں اگر ان کو پتا ہے تو آپ لوگ یہ ہیش ٹیک چلایے آئی سپورٹ ایک کوئی کریے یا تو آئی سپورٹ ایکس مسلم صاحب یا تو فیل سپورٹ ایکس مسلم صاحب تو ایک کام کریے آپ آئی سپورٹ ایکس مسلم صاحب اس ورڈنگ کے ساتھ آپ ہیش ٹیک چلایے دیکھئے کہ یہ کئی لوگوں تک پہنچے کہ اس طریقے کی حرکت جو ہے وہ کسی کی آئیڈنٹیٹی ریویل کرنا ہے بلکل برداشت نہیں کی جائے گی ہمارے ساتھ میں تو ابھی صحیح اس کو ہیش ٹیک کو میں بھی کر رہا ہوں تو سب لوگ جو یہاں پہ ہیں وہ ہے کہ سب لوگ جائیں اور وہاں پہ یہ کریں اس کو ہاں ایک ہو لیکن نا یاتور صاحب ایک ہونا چاہیے نا آئی سپورٹ ایکس مسلم صاحب آئی سپورٹ آئی سپورٹ آئی سپورٹ ایکزیکلی سیم رکھے اس کو الگ الگ مت کری ہے یہ کہاں پہ ہے مجھے تو نظر نہیں آرہا یہ سکرین پہ ہے نا آئی سپورٹ ایکس مسلم صاحب سکرین پہ دیکھیں نا میری سکرین بے سچین راتور جی کا جو کمنٹ ہے ہاں جی بلکل سب لوگ اسی طریقے سے چلا ہے اچھا ہمارے ساتھ ایک ایکس مسلم کنورٹ جی ہے آپ کا استقبال ہے سر جی اسلام علیکم صاحب بھائی کیسے ہیں والیکم السلام جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں جی سب بڑی ہیں بھائی الحمدو سائنس اچھا اسلام کو آپ نے بھی دیان دیا ہے جی جی اچھا کبھی نکلے میں کنورٹ ہوا تھا جی بارہ سال ہو چکے تھے اس کے بعد میں ساٹھار سال تک پریکٹس کرنے کے بعد ابھی تین چیار سال ہو گئے ابھی چلی یہ کیا کہیں گے یہ مفتی فضل حمدر صاحب نے جو حرکتیں کی ہے کسی کی آئیڈنٹیٹی اس بندے کا تو ابھی پتہ نہیں کب تک زندہ رہے گا وہ تو یہ کیا کہیں گے آپ جی میں کہوں گا کہ مفتیز یا دعوائی سے نا ان کے ساتھ کا یہ شاید یہ اوپن میں ایسا پہلا ایکسپیرنس ہے لیکن یہ میرے ساتھ میں دو سے تین بات ہو چکا ہے انہوں نے جن سے جڑا ہوا تھا نا تو وہ امیر تھے جو ہماری جماعت کے تو اس طرح کی کوششیں کرتے تھے وہ لوگوں سے مطلب ان کو پتہ سلتا تھا کہ کسی میں وہ سوڑ دیا جماعت تو وہ اس طرح سے ان کو نا ڈیچ کرنے کی کوششیں انہوں نے کی تھی مطلب جیسا یہ جماعت میں رہتا ہے نا کی امیر تو یہ اب ہمارے ہلکے کے جو جماعت ہے ان کا ہمارے ہلکے کی جماعت کے جو امیر ہے انہوں نے پورا ڈیٹا لے لیا کہ یہ لوگ نے اتنے لوگ انہیں جماعت چھوڑی اتنے لوگ اس میں مرتد ہوئے دو سے تین اس میں مرتد ہوئے ہیں تو ان کا جو ہے جی جی تو ان کا جو پرائیویٹ ڈیٹا ہے وہ مطلب اپنے جو ذمہ دار ہیں ان کو بتانے کی کوشش حالانکہ مطلب کوئی ایسا ان کا انٹینشن سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی نقصان پہنچانا جاتے ہیں لیکن پھر بھی مطلب اوپا لے جانا چاہتے تھے کہ یہ مرتد ہو چکے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہے یہ اس طرح سے لیکن یہ جو چیزیں یہ بلکل بلکل یہ تو یہی یہی حرکت جو ہے وہ ہمارے مفتی فضل حمدر صاحب نے بھی کی ہے اور یہ مجھے لگتا ہے جیسے کہ سبھی لوگوں نے کہا ہے ایکس مسلم کنورٹ صاحب کہ کئی سارے لوگ اب اسلام کو چھوڑیں گے یہ حرکت دیکھ کر کیونکہ انہوں نے جو مفتبو ہوئی ہے میں اس سے بلکل ثابت ہو گیا ہے کہ اب ڈلیل ختم ہو چکی ہے جی بلکل ایسا ہی جی چلیے بہت شکریہ ایکس مسلم کنورٹ صاحب جڑتے رہیے آپ اور کسی دن جو ہے میں تو چاہوں گا کہ آپ ایک پروپر انٹرویو دیجئے شروع سے لے کہ آخر تک کیا کیا ہوا کیسے آپ اسلام ایڈے اور مجھے ایمیل پر دیجئے آپ آپ کا ایمیل آئی ڈی مجھے مل رہا ہے ہاں ایکس مسلم انڈین ایمیل ڈاٹ کم اس آئی ڈی پہ یا ڈسکرپشن پہ بھی شاید آپ کو مل جائے گا میرا ایمیل آئی ڈی چلیے ٹھیک ہے میں آپ کو ایمیل پر دیجئے اس پہ ایمیل کر دیجئے چلیے بہت شکریہ اسلام صرف غیر مسلمانوں کو ہی غلام نہیں بناتا مسلم کی فریڈم بھی چھین لیتا ہے exploitation and persecution becomes normal status بہت بہت شکریہ نمان نکھا جی جی ایگناسٹک جی آپ کا استقبال ہے سواغت ہے جی سائل بھائی آپ کو پہلے تو بولوں گا آپ safe رہیے کافی جی اندر اگل سسنے میں اس پہاکچی میں دیکھائیں ہنچ سے مطلب میں بھی اسلام کی اوپر کافی مطلب ڈیسرچ کر رہا تھا اور ایس پیچڑ ہے اندر صاحب کو کافی سال سن رہا ہوں پر آج جو آپ نے کلپ دکھائیں اسے بہت مطلب ایسی منٹیلیٹی کیسے ہو سکتی ہے ان کی مطلب موسیقی 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 بہت شکریہ سر سورو جی نے 1000 روٹیز کا کونٹیبیشن کیا ہے بہت بہت شکریہ میرے ساہل بھائی اور کونٹی بھائی اور آئی dest Leslie tam ڈال لٹری آرہوٹ موسیقا 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 اچھا ایک اور ایک چیز بتا دوں سبھی لوگوں کو کہ کشال گہلو جی نے سوپر چیٹ بھیج کر یہ اور کئی سارے لوگوں نے ڈرڈی کاؤنگریٹس کے میسیجز بھیجے تھے کہ آج ہم 40 کے سبسکرائبرز ہو چکے ہیں within a span of 7-8 months جب میں نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی آج ہم 7-8 مہینے میں 40 کے سبسکرائبر یعنی فیملی اس چینل کی ہو چکی ہے آپ سبھی لوگوں کو میں دھنیواز شکریہ کہنا چاہوں گا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور امید ہے کہ آپ لوگ اسی طریقے سے میرے اس کام کو سپورٹ کریں گے اور جس طریقے سے میں شروعات سے چلتا آ رہا ہوں اسی لہزے کو اسی سٹائل کو میں لیتا چلوں گا تاکہ میری طرف سے کسی کا دل نہ دکھے بلکہ جو بھی میں سوال کروں وہ میرا سوال ہوگا نہ کہ اٹیک تو یہ ایک چیز ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا نہیں سب آپ نے تو بولی دیا نا اور مکتی صاحب نے سویکار لیا اب فیصلہ جو عام مسلمان بھائی ہے ان لوگوں کو کرنا ہے کہ مکتی صاحب نے خود سویکار کیا ہے بس یہی بات بولنا ہے جی بلکل سیفران ہارٹ کریں یہ ہی تو سب سے بڑا پروبلم ہو گیا ہے کہ وہ جو جو بھی شخص ہے اس کی آواز سے کافی ملتی جلتی ہے اس وجہ سے ہی اس نے اس کو پکڑا ہے اور اب اس بندے کا کیا حال ہوگا وہ تو کچھ دنوں میں پتا چل جائے گا ان کے جین جی نے فور فور ڈینین ڈوپس کا سپر سکر بھیجا ہے بہت بہت شکریہ اکرشنہ ایلوڑی جی نے فائی ڈالر کا سپر سکر بھیجا ہے بہت بہت شکریہ سر آپ کے فینانشل سپورٹ کے لیے ڈسٹوپیا ڈو ریزن کورام بھائی کہہ رہے ہیں مجھ سے خفا ہو کہ نہیں بلکل کورام بھائی آپ سے خفا ہم بلکل نہیں ہے شیلش جو خفا ہی کہہ رہے ہیں سائل سر آدھا جاکو راکھے سائیاں مار سکے نا کوئی great respect to you بہت بہت شکریہ سر ڈینور جو ڈالر کا contribution کیا ہے کہہ رہے ہیں کامرائٹس آن فورٹی کے سائل لیٹس این فور فیفٹی کے مفتی صاحب نے جو حرکت کی ہے I am sure کہ مفتی صاحب ہی ہمیں فٹی کے تک پہنچانے کی یعنی ہماری مدد کریں گے بیری جی نے ہندیٹ روٹیس کا سپر سکر بھیجا ہے بہت شکریہ چلیے ہم باقی لوگوں کو بھی موقع دے دیتے ہیں شوٹ میں اپنی بات رکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کا سواگت ہے سائل ایک تو آپ نے بہت اچھے سے بات کی مفتی ہم درد سے تو اس کے لئے بہت بہت بدھائی آپ کو بڑے آپ نے بریولی فیس کیا اور دوسرا جو ہم نے دیکھا کی وہ پوری طرح سے ہلے چکا ہے بندہ جس طرح کی وہ بات دیکھا رہا ہے تو اس کی مفتری مفتری تو کہیں پدہ نہیں اسے خود کوئی ہوش نہیں ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک بہت سیریس بات بھی ہے جو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں اس نے تو بڑے illegal ویسے ایک تو ان کے یہاں ہو چکا ہے سرطن سے جوناتی جودہ تو یہ ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے مطلب گاجے گولی کاٹ رہے ہیں نا تو یہ ان کی عادتیں بن چکے بگڑ چکی آتے اصل میں ستر سالوں میں ہم لوگ انہیں بگڑ نے دی ہیں تو یہ سر پہ جڑ چکے ہیں یہ لوگ تو لیکن ہم اس کے جواب میں کوئی illegal بات نہیں کریں گے ہم بلکل آپ کی policy کو سند کرتے ہیں یہ ہماری روکی بات ہے ٹھیک ہے ہم بلکل legal بات کریں گے بھئی آپ جو ہو آپ پاکستان سے ہو سمجھ لو ٹھیک ہے اور یہ ہندوستان ہے یہ اس کو کم کم سے مت آگنا اور اس پر آج موڈی جی بیٹھے ہیں اور میں کبھی سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہوتا تھا میں نے موڈی جی کو پرسنلی ٹیک کر کے بہت ساری جو قبول بھی ہو جاتی تھی کوئی ٹائم میرے کو نریندر موڈی جی فالو بھی گرتے تھے اب میں ٹویٹر سے ہٹ چکا ہوں ابھی میں نے دوسرا کوب میں آیا تھا وہاں بھی امی شاہ جی میرے کو فالو بڑھتے تھے لیکن باب میں انہوں نے جس میں سارے انہوں نے فالوز ڈیلیٹ کر دی ٹیک ہے لیکن میں ابھی جو بات کہہ رہا ہوں میں تو اس کو آپ کروک کر کے ڈالیے گا اور باقی لوگ سے پکڑ کے سوشل میڈیا کے تھوڑ امیت شاہ جی ہیں اپنے نریندر موڈی جی ہیں اور اپنے باقی کے بھی ہائی پوٹ کے ججیز ہیں ٹھیک ہے اب امیت دوبھال ہیں ان کو ٹیک کر کے جیزے لیکن یہ سب سوشل میڈیا پہ ہیں وہ بات یہ ہے کہ بھئی دیکھئے آپ نے تو اللیگل بات کی ہمارے یہ ہندوستان ہے یہاں ایک شخص ہمیں بہت بہت چیز ہے اس کی اس کی جانمال بہت قیمتی ہے اور ساہی اور سجبالہ جی ان جیسے کی تو بات پہ پر مجھے لے کے آتا ہے وہ سمجھ لئے اپنے آپ کو ہمارے ہمارے لیگل ہمارے پاس رو ہے اور وہ رو دیکھئے ہم اس اپیل کر رہے ہیں اس کو ایسے نہیں ہاتھ میں لے گا اگر یہ یہ ہم ان کو بتا دیں کہ یہ بات کیا ہے بہت بار ان کو بتا دیں کہ بڑکش بھی ہوا ہے اس موڈ میں بھی اگر یہ آن لائن میں اس اس طرح پر اوتریں گے نا ہم ان کو بتا دیں کہ ان کی کیا حقار ہے تو یہ ہم اپیل کرتے ہیں رینر موڈی جی سے اور میشا جی سے اور عجید دوبھال جی سے کہ ان جیسوں کا مجھے لے جو ان کا لیگل جو ہے کہ ان کا جیسے پاکستانی شوک 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 آتے رہتے کہ ہمارے مجھے نہیں لگتا ہی ان کے اپنے گھر کے جھڑے ہیں لیکن رو کسی کام کے لیے ہے موساد جو ہے وہ کسی کام کے لیے ہیں تو ہم تو ان کو وارم کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ہندوستان کے شہری سے سوچ سمجھ کے بات کریں تو میری اتنی ہی بات ہے تو ان باتوں کا جواب طاقت سے ہی دیا جانا چاہیے جو آپ نے اپنا رول پلے کیا بہت اچھے کیا جو لوگ بھی سن رہے ہیں تو وہ میری بات پہ دھیان دے کے یہ سوچل میڈیا پہ آج کل میں اتنا ایکٹیو میں نے ٹوٹر سے اپنا کاؤنٹ بھی اٹھا لیا تھا تو اس کو ٹیگ کر کے ان لوگوں کو لکھیں اور آپ کو جرور اس طرح سنو سے ملے گے ان کو ایٹ کر رہا پتھر سے ملے گا میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں میں نے کوئی ڈیگل بات نہیں کہ میں آئے چلیے بہت بہت شکریہ سر آپ نے اپنی بات رکھی آپ آپ ڈاور ساکتے ہیں جی 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 بیری سیریس اٹ میلس انڈینج انڈینجڈ سامونس لائف بلکل انہوں نے کسی کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں ڈال دی ہے اپنی اس بیوگوفی سے امید بھی جڑے ہیں میں امید کو بھی موقع دیتا ہوں بس یہ ہمارے بھائی لوگ جو ہے وہ اپنی بات کیسے ہیں سائل بھائی ہاں میں ٹھیک ہوں بس بگیا میں مفتی فجل اندر کا بھی دیکھ رہا تھا سٹریم لیکن ہم تو آپ کو جانتے بھی جانتے ہیں لیکن جو بھی اس بندے کا جس کا بھی ویڈیو دکھایا مفتی صاحب نے ان کے لئے میں میسیج دے رہا ہوں آپ کے چینل کے تروں اگر وہ آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں تو اس پہ اپنا ایڈنٹی کا ایک اس میں سٹرائک ہوتا ہے یوٹیوب میں پرائیویسی پہ جا کے اس کا سٹرائک دیکھ اس کو اس کا چینل بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے ٹائم سٹیمپ کے ساتھ میں اس میں دینا پڑتا ہے کہ اتنے منٹ سے اتنے منٹ تک انہوں نے میری فیس دکھایا ہے اس کے بعد میں وہ بندے کو اپنی ریل آئیڈی بھی دینی پڑے گی یوٹیوب کو اپنی چینل پر واپس بلکل 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 ریجج بڑے ہیں آپ کسوگت ہے سر شوٹ میں اپنی بات رکھیے گا بھائی نمزکار سہی جی نماز کار سر دوسرا بات میں کرنا چاہ رہا تھا جتنے ایکس مسلم سے انٹرویو لیتے ہیں کسی ٹاپک کو اوپر کیسے انہوں نے اسلام کو چھوڑا آپ لیتے بھی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا کوشش کیجئے باقی مومن آپ کو کچھ نہیں کر کے دیں گے اس میں بلکہ میں تو بار بار کہتا ہوں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جتنے ایکس مسلم سے انہوں نے اسلام کو چھوڑا ہے وہ مجھے ایمیل کریے یہ جتنے زیادہ سے زیادہ ہوگا اس کا اثر زیادہ ہوگا اور ایک بھائی کہہ رہے تھے جو بہت ساحل پیدا ہوگا بہت ساحل پیدا ہو چکا ہے ہو چکا ہے ہو چکے اچھا دیکھیں یہ ابو بندر اسپان صاحب ہے یہ کہہ رہے ہیں ساحل سور ہندو سدر جا اچھی بات ہے اچھی بات ہے میرے بھائی ارے یار کہاں سے لاتے ہو اتنی نفرت کہاں سے لاتے ہو اتنی نفرت یہ اپنا ایڈنٹیٹی بتا رہا ہے میں یہ ہوں یہ ہی بتا رہا ہے جس کو ڈھکڈھک پہ piece of religion piece of religion بنا رہے ہیں چودہ سو ساپ سے بلکل بلکل چلی سر بہت شکریہ سر ایک بات بتا رہا ہوں یہ آپ لوگ کے چلتے ہم لوگ کو اسلام کے بارے میں جاننے کا موقع ملا ہم تو میرے گاہوں میں ایک پریوار مسلم ہے وقت اتنا آسان سے رہتا ہے وہ لوگ جو ہے تجیہ بناتا ہے جو ہوتا تھا پہلے آپ لوگوں کا ہم لوگ بانس وہاں سے دیکھ اس کو بناتے تھے اور وہ پھر پھر گاہوں میں گھومتا تھا گھومتا ہے ابھی بھی گھومتا ہے اور اجید سے رہتا ہے لیکن اندر سے پورا نفرت بھرا بھرا کیونکہ وہ اکیلا ہے تو وہ جو شروع میں مکتوالی اسلام تھی آپ کا دین آپ کی لئے اور میرا دین میرے لئے وہی وہ لوگ فولو کرتا ہے بلکل بلکل چلی بھائی میں نے آپ کا سمجھ لیا دنیوال آپ دٹے گئے اور آپ کا پیسنس رہنی ہے آپ کے پیسنس کو میرے طرف سے سلام اور اس کو بڑھائیے پیسنس جی سر بہت بہت شکریہ سر لالی بھائی بھی گھنا چاہتے ہیں تو آپ سٹوڑ دیجئے جی گھنا چھوڑ آئی جی آچھا جیمز جیمز سر بھی جڑے ہیں آہ نیردہ نام ان کا آہ سر میں جیمز ہو سر آچھا سر جی سر کیسے سائل بھائی میں جیمز ہو جی بڑے زمانے بعد آپ کو موقع ملائے گی میں بڑے آؤ سر جی سر تینکیو تینکیو آپ نے موقع دیا جی آج جو حرکت کی ہے آہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آہ آہ سر کیا کرے ان کا جو نیچر ہے انہوں نے دکھا دیا جائر کر دیا وہ انہیں کہ کیا بولتے نا دو دو جیب والا کیا بولتے نا ساپ ساپ دو ٹنگ والا ساپ بلکل بلکل انہوں نے جائر کر دیا وہ اتنے دن شبدوں کی سارا لے کر ویڈیو بنا کر لوگوں کے سامنے سنگل کیریکٹر دکھاتے تھے لیکن آج انہوں نے جو اس کو ان کا جو ریل فیس تھا بھائی پاکستانی بھائی پاکستانی بھائی پاکستانی صرف پاکستانی ہوتا ہے یہ بات آج ثابت ہو گئی مانتے ہو کی نہیں یہ کون بھائی پاکستانی بات نہیں پاکستانی بلال صاحب یہ غلط ہے آپ کی بات ہو جائی اس طریقے سے نہ بھائی سبھی پاکستانی وہ quality کا انسان ہمارے دیش کے اندر بھی ہے پاکستان میں ہے امریکا میں ہر جگہ میں ہم بھی یہاں پاکستانی بیٹھے ہو ہیں لیکن پاکستانی کوئی آگ ایسا نہیں پاکستانی پاکستانی میرا ریکویسٹ آپ کے پاس جو ایک ہمارا پاس مفتی بھائی پاکستان کا بندہ رہا ہے اگر بھائی رہا ہے بھائی سو ہماری بھائی 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 آپ 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 پاس جب بھائی ملے تو ایک بار لائیو جا کہ ملے کو کلیر کرنا آگ کہ جو نبی تھا اسلام نبی وہ سوسائیڈ کرنے کے لئے بہت بار کوشش کیا تھے میں نے ان کو 647 کا ایک حوالہ دیا تھا وہ بول رہے یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے انہوں نے جو کھول کے پڑا اس میں ٹوٹل الگ تھا یہ کیا فنڈہ ہو رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں رہا ہے کہ ہم نے جو پڑا سوسائیڈ کے بارے میں انہوں نے بہت بار کوشش کیا آپ نے آپ کو ختم کرنے کے لیے لیکن انہوں نے وہی حدیث کو کھول کے میرے سامنے پڑا تو اس میں وہ کنٹین نہیں تھا سبجیکٹ ہوں نہیں تھا تو میں اُدھر جا کے میں تھوڑا بہت شرمندہ ہو گیا ہے لیکن یہ کیا ہے سر توڑا آپ کھول کے پڑھ کے تھوڑا پھلنطال اچھی صحیح حدیث کیا ہوئے وہ کے بارے میں 64 जیمع सر آج کا یہ موضوع نہیں ہے جی سلمان بھائی اور اسے پہلے ایک سوپر چیٹ لے لوں میں جہادی آئیڈالوجی ڈیوائیڈ ایکس مسلم ریویل آئیڈنٹیٹی ہنٹ دیم وی مصد بی یونائیٹیڈ سپورٹ ایکس مسلم مومنٹ اور بی لائیل واؤ لویو سائل بھائی سر لویو ٹو جی سلمان بھائی آداب استقبال آپ کا جی میری آباز آ رہی ہے جی آ رہے کیسے ہیں سر آب جی میں صحیح ہوں اور خیریہ سے ہوں جی سنا آپ نے ڈسکشن پورا سنا میں نے جو مفتی صاحب کے ساتھ کیا ہے میری آواز آ رہی ہے اچھا ہوکہ ڈسکشن آ رہی ہے میری آواز جی آ رہی ہے آپ کے آواز پہلے بھی آ رہی تھا پورا تو جو آپ نے جو مفتی صاحب کا وہ تو میں نے تقریبا پورا سنا اور ایک جو ویڈیو جو اپنے چینل پر کچھ دن پہلے یا ریسینڈ ویڈیو ہے کل کی ہے یہ شاید پر سوئی وہ چلائی تھی جس میں وہ کوئی آپ کی آئیڈنٹیٹی ایکسپوس کرنے کی انیشیئٹ ہوئی تھی اتفاق سے وہ بھی میں نے دیکھی تھی تو میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر وہ ہیں بھی ایک پرسنٹ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں انڈیا میں ایسے ایسے حالات نہیں ہیں تو کوئی ساگر نام سے تھا وہاں پہ جو میں نے دیکھا تھا حالانکہ میں اکثر جوئن تو نہیں کرتا ہوں ان کے شریم کو شاید ہی ایک آت بڑھ جوئن کیا ہوگا تو کوچش میں سوچ رہا تھا کروں لیکن چاہے وہ بہت پولی آ رہا تھا تو ان سے بولوں کہ آپ کو اگر یہ مل بھی گیا ہے اگر یہ سچ بھی ہے مجھے تو نہیں معلوم اور اگر تو اس کو ایڈنٹیٹی ایکسپوس کرنا تو بچکانہ بات ہے کیونکہ آپ کو خود معلوم ہے کہ کسی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا اس کی جان کو نہ بھی ہو تو شرم ساری ہو سکتی ہے فیملی کے لیے شرم ساری ہو سکتی وہ اچھی بات نہیں ہے تو پھر میں نے ذاتی طور پر ایمیل بھی سلمان بھائی لیکن مفتی لیول کا انسان چلو کوئی ساغر ہے کوئی دوسرا ہے عبدالل ہے اس نے ایسی حرکت کر دی غصے میں آکے تو پھر بھی ایک سمجھ میں آجا ہے مفتی لیول کا انسان جو پیس کی بات کرتا ہے مطبع کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی کی آئیڈنٹیٹی کو اس طریقے سے اس کی لائف کو آف ڈینجر میں دالتے ہو مجھے بھی یہی تاجب ہوا کیونکہ ان کا نیچر وہ بڑے انٹر فیت کی بات کرتے ہیں مفتی صاحب اور اچھے انسان ہیں لیکن یہ تھوڑا ایک دم وانیٹی ڈگری اپوڈٹ ایکٹ تھا تو وہ مجھے نہیں پتے وہ ساغر کون ہے مطلب اتنا تو مجھے واضح ہوا کہ کوئی جو لڑکا ساغر تھا اس کے پاس اچھے مجھے نہیں پتا جو بھی ہیں وہ ساغر ساتھ تو وہ اصل میں کلیم کر رہے تھے کہ ان کے پاس جو بھی آئیڈنٹیٹی ہے تو مفتی فضل حمدر کے پاس تو ایسا کچھ نہیں تھا لیکن انہوں نے پھر ایگری کر لیا کہ یہ ہی ہیں اور پھر ہم کیا کریں اس طرح سے کچھ بات چلی تو میں نے ذاتی طور پر ان کا ایمیل ڈھونا مفتی فضل صاحب کا میں نے ایمیل کیا ان کو میں نے بولا کہ میں ایمیل کچھ ٹائم یاد نہیں میں ابھی دیکھ کے بتاتا ہوں لیکن یہ یہ میں نے آج صبح کے وقت ہی کیا ہوگا دوپیار کے وقت ہی کیا ہوگا ظاہر طور میں ان کو مل گیا ہوگا ہاں تو میں نے کیا تھا کہ اگر آپ ایسا ویڈیو پہ دیکھا میں نے اگر آپ ایسا کرنے والے ہیں تو نہ کریں کیونکہ ہم تو دلیلوں سے بات کرنا ہی ہوتا ہے جو جیتا وہ دلیل سے جیتا جو ہارا وہ دلیل سے ہارا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اگر آپ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کیا نہیں تھا تو میں ان کو بلیم تو نہیں کر سکتا تھا جب تک تو میں نے بولا کرنے والے تو میرا مشورہ آئے کے نہ کریں اس سے نقصان ہو سکتا ہے کسی کا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اب اس کے بعد بھی میں نے یہ ویڈیو دیکھی اب پھر آپ نے بھی چلائی ویڈیو آپ نے پھر میں نے وہ بھی پوری سنی اس میں وہ ریکیسٹ کر رہے ہیں یا انڈیریکٹ وہ تھوڑی بلیک میلنگ بھی معلوم چل رہی ایک طرف سے کہ نہیں وہ چلے وہ بلیک میل کرنے والے انسان تو نہیں آپ بھی جانتے لیکن وہ ہے وہ سامنے والے کو تو ایسی لگے گی اگر آئیڈنٹی ایکسپوز والا معاملہ ہے تو انہوں نے بولا کہ جو بھی کنڈیشنز رکھی انہوں نے ضرورت کیا تھی کنڈیشنز رکھنے کی مفتی صاحب تو اور اسکولر سے بہتر ہیں دلیل دیتے ہیں اگر اپنے خود کے بھی اوپی نہیں آنے تو ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں تو پتہ نہیں تو اخر انہوں نے بتایا کہ ان کو برا لگتا ہے جو بھی لگتا ہے تو برا لگتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہوں نے کام کرنا چاہیے ڈیبیٹ کرنے کا یا تو برا لگے گا ابھی تو جواب دیں گے اچھا کب لگتا ہے ہاں یہ تو بھئی آپ آؤ تو برا لگے گا سامنے والا تو بولے گا رلیجن پر تو خیر یہ پھر یہ ہاں میں ابھی آپ کوشش کر رہا تھا کہ ان کے چینل پر بھی جا کے ان سے کچھ پوچھوں کیا اصل میں ہوا کیا کیونکہ اگر آپ نے یہ من بنا لیا تھا آپ کی کول میں تو ویسے نہیں لگ رہا جو آپ سے بات ہوئی ہے کہ وہ آپ سے بول رہے ہیں کنڈیشن رکھ رہے ہیں لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید نہیں کریں گے آپ سے جو ویڈیو سننا تھا لیکن ادھر چینل دیکھا تو ان کا لائیو آ رہا تھا اور انہوں نے شاید جو بھی فوٹو جس کو کلیم کر رہے ہیں کیا آپ ہیں یا نہیں ہے کسی کو بھی کیا کرنا اسے تو انہوں نے وہ ویڈیو ڈالی تو میں سوچا لگا یہ یا تو اس کے آس پاس آپ لوگ کی دوبارہ بات ہوئی ہے یہ کچھ اور مسئلہ ہوا ہے جو انہوں نے پھر ڈال دی انہوں نے نہیں بتا تو میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے جا کے بھی بات جو ہوئی ہے وہ تو میں نے پورا ان ایڈیٹڈ میں نے پورا ادھر وہ آڈیو چلائی ہے اور میں نے مطلب میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بعد آس پاس کوئی بات ہوئی ہے پھر میں سوچ رہا تھا کہ مفتی فضل صاحب سے جا کے پوچھتے لیکن وہاں بھی سٹوڈیو فل آ رہا ہے تو وہاں اپنا ڈیفینڈ چلنا ہے معاملہ اور خیر اچھا نہیں ہے اگر جیسے بھی ہوا ہے اچھا ان کی سوچ بھی تو ظاہر ان کی سوچ بھی تو ظاہر ہوئی ہے نا وہ بخاری کو جو ہے وہ گستاکی کے زمرے میں لے کے آ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اوپل نہیں بولیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بخاری کو اگر آپ کو وہ ساخھ لگتا ہے تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے آپ پہلے تو ہیں نہیں شیخ البانی تو بخاری کو بخاری کی حدیثوں کو عادی کو صحیح عادی کو ضعیف قرار دے نہیں نہیں یہ دیکھو یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے سلمان بھائی دیکھیں یہ آپ جو ہے نا یہ اس طریقے سے یہ جلد بات ہے دیکھیں ایک شیخ البانی ہو گئے یا کوئی بعض علماء ہے وہ بخاری کی کچھ حدیثوں کو ضعیف کہہ رہے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن آپ اگر میری ڈسکشن ان سے سنے ہو اگر نہیں سنے ہو تو آپ پھر سے سنو وہ ذمہ دار بخاری کو مان رہے گستاکی کا اچھا اچھا ہاں مطلب یہ یہ ورل الفاظ استعمال کی یا کچھ دیگر بدرگوں کے نام بھی آئے مولانا سفریتانوی کے لئے بول رہے ہیں دیوبندی جماعت کے لئے بول رہے ہیں اور میں چاہتا تھا کہ یہ سوچ ان کی سامنے آئے کیونکہ آپ جو ہے دھوکہ دے رہو نا لوگوں کو پیس پیس کے نام پہ آپ کی سوچ مقتل ہی فیکتا ہاں آپ جیسے انجینئر علی مرزا ہیں صاحب تو وہ تو انڈیریکٹلی بہت نے کسی فرقے کو نہیں چھوڑا خاطرے میں رہتی ان کی جان اب وہ جیسے تیسے سیم ہیں کام چل رہا ہے ان کا تو ٹھیک آپ بھی کر سکتے لیکن اندر بارگیننگ مجھے تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا تو میں ابھی جوئن کروں گا ان کو جا کے ان کے چینل پہ بھی نکل گئے ہیں ان سے پوچھوں گا کہ اگر اتنی پیس فولی جیسے بھی ریکویس پہ آپ سے بات ہو رہی تھی وہ آئیلہ وی بھی بول رہتے ہیں آپ کو ہاں محمد ہے تو میں سوچتا تھا کہ پھر کیا ہو گیا چلیں اگر اتنی بات آئیلہ وی پہ آگئی تھی تو کیا ڈالنے کے مسئلہ پہلا کوئی دوبارہ بات ہوئی کیا ہوئی کیا وجہ رہی تو میں جا کے پوچھوں گا ان سے ابھی اگر جوئن ہو جائے تو باقی جان کو کسی کی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے سینڈیا ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی رسک نہیں لینا چاہیے غلط ایکٹ تھا ان کا انہوں نے نہیں کرنا چاہیے ان جیسے ذمہ دار شخص کو نہیں کرنا چاہیے تیسا اگرچہ وہ ہے آپ کے ایڈنٹیٹی اگرچہ نہیں ہے لوگ آپ کی آواز سے آپ کو جانتے تو ان کے لیے وہ فرق نہیں پڑتا نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے لیکن ایک ایک بات سے تو میں خیر مجھے آپ شیئر کرتے آ رہے ہیں ویڈیو مطلب میں آپ کی سٹیم جوائن کرتا ہوں مجھے کچھ نہ کچھ اپنی نہیں تو آپ میرے بارے میں کیمرو آن کروں میں ترہ لیتا ہوں جب موقع ہوتا ہے تو ایک بات سے تو میں ان کی ایگری کرتا ہوں اپارٹ فرم ہی وہ جو بھی انہوں نے کلیم کیا جو کہ بھئی ہٹا دو وہ ضرورت نہیں تھی غیر ضروری بات تھی ایڈنٹیٹی غلط کام ہے تو وہ جو بول رہے تھے کہ اگر وہ بات اچھ ہے کہ ممکن ہے کہ جتنے بھی ایکس مسلم چینل ہیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے انڈیا میں ایک پولٹیکل ماحول چلنا ہے تھوڑا ایکسٹریمزم کی طرف ہے کچھ کمیونٹیز ہیں جو کہیں نہ کہیں ایڈ کرتی ہیں تو میں آپ کو پرسنلی یہ بولنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی نیت سے آپ کر رہے ہیں اور لوگ جو ہی مانداری سے اسلام میں صحیح میں کمی لگتی ہوں کر رہے ہیں تو کوئی ایشو نہیں انہیں کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اور وہ سوال لوگوں کے جواب لیتے رہے ہیں مانتے رہے ہیں سوال جب تک اسکولر جواب نہ دیں لیکن سمیئے سلمان بھائی یہاں پہ کپل آف رابلم اگر آپ برا نمی اچھا بتا نہیں نہیں بولے بولے دیکھیں آپ کے ساتھ جتنی طریقے بات تو یہ بڑے اچھے طریقے سے ہوئی ہے کیونکہ آپ اچھے طریقے سے رسپونس بھی کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے بات بھی رکھتے ہیں آج میں کوئی حدیث نہیں دے رہا کچھ نہیں دے رہا اس شخص کو معلوم ہے کہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو جس قسم طریقے سے اس نے حرکت کی ہے اس کو معلوم ہے کہ اب اس لڑکے کی لائف کے اوپر تھرٹ ہے آپ مانتے ہو اس بات کو کہ اس بندے کی لائف کے اوپر اب تھرٹ ہو گیا ارسپیکٹیو لی وہ کوئی بھی ہے کوئی بھی نہیں ہے اس مولوی کے دکھانے کی وجہ سے اس کے اوپر اب لائف تھرٹ آ گیا نہیں ایکزیکلی میں اس بات کو مانتا ہوں اور اسی بات کے لیے میں نے وہ ایمیل بھی کیا تھا میں شیئر بھی کرتا ہوں forget that آپ نے کیا اور مجھے آپ کی بات پہ آپ کی ایک بات بولے بولے میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا میں نے یہ نہیں کہا آپ نے انہیں ایمیل نہیں کیا میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے انہیں refute نہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے not at all right میں یہ بولی نہیں رہا میں صرف یہ دکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ یہ مولوی کی وجہ سے سر اس کو کہا جاتا ہے second degree attempt of murder rather sorry third degree contempt of murder اگر یہ ویسٹ میں ہوتا اس کے اوپر third degree contempt for murder لگنا تھا do you know that ہاں بالکل کچھ بالکل کیوں اس نے insight کیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ x y z کام کر رہا ہے میں نہیں کہہ رہا تم لوگوں کو کہ تم لوگ جا کے مار دو میں نہیں کہہ رہا کیوں یہ مولوی بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلام میں اس کی سزا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس مولوی کو پتا ہے کہ there are at least fifty sixty percent علماء جو کہتے ہیں ہاں یہی سزا ہے اور اگر government نہیں دے رہی تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لنا چاہیے یہ لیا جا سکتا ہے fifty sixty percent نہیں ہے زیادہ علماء thank you so very much thank you so very much میں نے بڑا conservative سا number دیا تھا thank you کہ آپ نے گئی کیا کہ اس سے زیادہ ہی ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے کہ انڈیا کی history میں لوگوں نے یہ والی حرکتیں کی قتل و قتال کیا اور پھر اس کے بعد supposedly شہادت پائی government کے ہاتھوں فاسی لگوا کے یہ بھی ہمیں history کا بھی بتا ہے یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود اس مولانا کی مفتی کی میں دس گالیاں اس کو دینا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں دے رہا میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے اس وقت ورنہ ادھر میں دس گالیوں کے بعد بولنا تھا کہ اس کی پھر بھی یہ جرت ہے کہ اس نے یہ والی حرکت کی کیوں کیونکہ یہی اس کا دین سمجھاتا ہے اندر سے یہ کھوٹا ہے اندر سے یہ کھوٹا ہے اندر سے جاہل ہے اندر سے ڈنگر ہے اندر سے وہی ہے جو باقی کی ایٹی پرسنٹ ہے لیکن مو سے کچھ ہو رہا ہے یہ دوغلا پانا ہے یہ دوغلا پانا ہے غلیز پانا ہے اور کچھ نہیں ہے میں کچھ بھی دکھا رہا ہوں آ کے مجھے ریفیوٹ کریں ثابت کر دے یار میں غلط ہوں اوکے بات ختم ہو گئی میں بات کر رہا ہوں دکھا کے بات کر رہا ہوں ہر ریفرنس شو کر کے بات کر رہا ہوں کیا ہو گیا تھا جب آپ نے دو گھنٹے گپ شپ لگائی کئی دفعہ لگائی ہے میں نے آپ کے ماں باپ بہن بھائی یا محمد صاحب کو یا محمد کی ماں بہن بھائی کسی کو کچھ برا بلا کا تو آپ کی میں یہ دسکیشن ہو رہی ہے میں نہیں ایک اچھے لہجے میں اچھے طریقے دسکیشن ہو رہی ہے وہ ایک کتا آ جاتا ہے ہمارے پاس بھونکنے کے لیے اور وہ گالیاں نکالتا ہے میں اس کے ساتھ تو اسی طرح رسپونس کرتا ہوں that's how I work that's how my brain works ٹھیک ہے جو گالیاں میرے کو نکالے گا میں اس کو وہاں پہ جا کے رکھوں گا جہاں پہ سے تکلیف ہوتی ہے میں اس کو کیوں گالی نکالوں مجھے پتا نہیں ہے وہ کون ہے مجھے پتا نہیں ہے وہ شخص کئی ماں باپ کیا ہیں مجھے تو نہیں پتا میں پروو بھی نہیں کر سکتا میں کیوں اس کی ماں باپ کو گالی نکالوں میں وہاں پہ جاؤں گا جہاں پہ اس کو تکلیف ہوگی اور میں اس کو ثابت بھی کر دوں گا this is how I work تو لیکن مولانا نے کیا کیا ہے مولانا نے کیا ہے doxing اور doxing کی سزا ہے لیکن جس country میں بیٹھا ہے مولانا اس country میں اس جیس کی سزا نہیں ہے اس کو پتا ہے اس کو پتا ہے جس country میں جس ملک میں بیٹھا ہوا ہے اس ملک کے قوانین جو کہ supposed Islamic قوانین ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پورے پورے Islamic قوانین نہیں ہیں supposedly تھوڑے سے کسی حد تک ہیں تو اس کو پتا ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے وہ بچ جائے گا اور اس نے doxing کی ہے اور وہ اس وقت by any way اور form اس بندے کو کچھ بھی ہوا نہ وہ مولانا مفتی کی ذمہ داری ہے اس کی گردن کے اوپر اس کی بھی اور ساگر ساگر نام کا جو بندہ اور جتنے لوگوں نے اس کی لیٹیلز شیئر کی ہے آن لائن میں کسی کے ساتھ بھی وہ سب سب ذمہ دار ہے مفتی تو بچ جائے گا ساگر نہیں بچے گا تو یہ چیز ہو گئی اور میں یہی بولنا چاہ رہا تھا کہ خیر جو بات میں نے بھی بول دی اور آدم نے بھی بولی وہ غیر ضرور یہ علم کے مہداد میں آپ علمی دلیل سے ہی بات کریں یہ تو بے وکفی والی بات ہے جو بھی کی گئی اور دوسری بات خیر میں ایک جو سر آپ اسے بے وکفی نہیں کہہ سکتے سوری آپ بے وکفی کیوں کہہ رہے ہیں اس کو سر بے وکفی اس سے ہوتی ہے سر جی بے وکفی وہ ہوتی ہے میں کوئی بے وکفی کر دوں ٹھیک ہے یہ پلانڈ ایکٹیویٹی ہے سر اس نے ویڈیوز بنائی ہے ڈاؤنلوڈ کی ہیں پلاننگ کیا ہے اس سے پہلے ساحل کو کال کی ہے اس کو بتایا ہے کہ بھائی جان میں اکتلا دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ورنہ بات آجو ورنہ یہ کر لو یا یہ کر لو تھمکیاں دیں ہیں اس کے بعد یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے غلط ہی نہیں ہے یہ why are you calling it a غلط ہی نہیں ہے نہیں نہیں میں نے پہلے اگری کیا بے وکوفی اندیسینس کی کہ کوئی میں جو شیئر کیا تھا ساحل نے بھی وائس نوٹ اس میں مجھے سن کے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ابھی فیلال جو لائیو سٹریم چلا رہا ہے جس میں میں بھی جاؤں گا کہ وہ کیسے اس تک نومت آئی وہ مجھے میں میچ نہیں کر پا یقین ہے اس کا اس کا پرپس یہ تھا کہ ساحل کو اس نے دھمکی دی ہے اس نے کہا بھائی جان ایڈم کو یہاں پہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ اسے پتا ہے ایڈم آگے ایکسپوس کر دیتا ہے نہیں آئے گا تو پھر ٹھیک ہے میں نہیں چلاوں گا آ گیا تو میں چلاوں گا ساحل میں مانا نہیں ساحل نے مانا نہیں اسے چلا دیا اب وہ بات اور دوسری بات یہ کہ ایڈم مگر نہیں بھی آئے گا تو ایڈم کا اپنا چینل ہے وہ وہاں تو رہ گئی ان کی ایسے قریبات مان لی تو اس سے کیا فرق پڑنے والا مجھے ویسے بھی وہ لوجیکل بات لگی نہیں آئے گا نہیں آئے گا اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ لوجیکل بات اس طرح سے آپ کو نہیں نہ لگ رہی اسے پتا ہے کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہ میں بولنا بھی نہیں چاہتا ہے یہاں پہ ابھی لیکن اسے پتا ہے exactly وہ کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے وائے وائے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ refute نہیں کر سکتا مجھے کیونکہ اس کے ساتھ میں نے ایک ہی challenge بھیجا تھا اس کو آج تک در کے بھاگا ہوئے بھئی تم اتنی دفعہ آئے ہو لائیو تمہیں میں نے نومبر سے ایک آیا ہے ٹھیک ہے نومبر کی ویئی date تھی یا اکٹوبر تھا نومبر تھا تب سے کہا بھائی آؤ بات کرو کدھر بھاگا ہوئے کیوں بھاگا ہوئے نہیں آتا کیوں نہیں آتا اس کو پتہ مر جائے گا ناؤزو بلا کہہ کے بھاگا تھا بھئی آؤ نا ڈر آؤ ہے وہ ڈرتا ہے ارے یار سلمان تمہارے یہ والے مفتی ڈرتے ہیں میرے سے یہ مانے یا نہ مانے ان کی پتلونوں میں سسو نکلتا ہے میرے نام سے چلے ٹھیک ہے سمجھ گیا سر چار مینے سے جو بندہ بھاگ رہے اور نہیں آرہا ایک ٹاپک کی اوپر کہا ہے کہ آرہا اور ڈیبیٹ کر نہیں انہوں نے ایسا کہہ کے جو ہے مجھے لگتا اپنی ریپوٹیشن میں کہتے ہیں سیندھ لگائی ہے کیونکہ لوگ ان کو کہیں نہیں کہیں اور اسکولر سے بیٹر سمجھتے تھے لیکن یہ جو کیا ہے وہ ان کو معلوم ہے انہوں نے کیا کیا کر دیا ہے تو خیر میں آپ کو معلوم نہیں ابھی نہیں انہوں نے مگر کا اچھا کیا ہے ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے ان کو معلوم نہیں انہوں نے کیا کیا ہے اصل میں اب جتنے بھی ہمارے لوگ جڑے ہوئے ہیں نا یہ اس کی ویڈیو کے اوپر دوکسنگ ریپورٹ کریں نا ریپورٹ کریں نا سارے کے سارے میں دیکھتا ہوں کہٹیو کو ایووٹیوب کا چینل یوٹیوب اس کے چینل کو کیسے کیوں رکھے گا کریں ریپورٹ ایوری ادھر ویڈیو اس مولانا کی اب یہ ڈاکسر اور حریسر بن چکا ہوا ہے that's it simple he's a ڈاکسر and a حریسر now he should be put behind bars اس کو جیل میں ہونا چاہیے بھائی جن اگر آپ کو real identity بتا ہے let's say کہ آپ نے ساحل کے ساتھ بات کرتے وقت غلطی سے ساحل کا کیمرہ ہو گیا اور ساحل کے کیمرہ ہونے کی ویسے ساحل کا اصل چہرہ بھی تمہیں نظر آ گیا تب بھی legally تم exposed نہیں کر سکتے اس کو اگر اگرچہ اگرچہ ساحل کوئی چھپاوا بندہ نہیں بھی ہے اگرچہ وہ کوئی کچھ بھی نہیں رہا تب بھی by law by legal رائر تم نہیں expose کر سکتے بھی by law to legal وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ تو صحیح ہے بات یہ کہ نومت کیوں آتی ہے اس کی جب وہ بات وہ شکل کی ہے ہی نہیں وہ بات دلیلوں کی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس دلیلیں short پڑ گئی ہیں آپ اب اس نیج پہ آ گئے ہیں جس نیج پہ ایک گروپ پہ ایکسٹرمیس لوگ آ جاتے ہیں جو کچھ سننا نہیں چاہتے اور پھر وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یہ بڑی کمزوری والی بات ہے جو مختصیہ اندر جیسے لوگوں سے میں تو ایکسپیٹ نہیں کرتا یا کوئی بھی اقل مند انسان ایکسپیٹ نہیں کرے گا کہ یہ کیا بات ہے اگر آپ کو نہیں جیلا جاتا آپ نہ سنیں اور چینل سنیں اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو سننا بھی پڑے گا اور جواب بھی دینا پڑے گا ایسٹ ویری سیمپل ہم میں کوئی میں سلمان بھائی مفتی سلمان بھائی مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں تین چار کنٹینیس تمہاری سٹیم جو ہے پوری جھوٹ دیکھا ہوں تو میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ جوائن کر کے پھر اس کو رد کرنا چاہیے تھا سلمان نے اس کا جواب پہلی دے دی ہے نا کہ مفتی صاحب کے پاس دلیلیں ختم ہو چکی ہیں ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں وہ تو جواب انہوں نے پہلی دے دی ہے جب وہ اس قسم کی نہج پہ آیا ہوا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے لہذا وہ سنتا ضرور ہے دھونڈتا ہوگا آنسر آنسر سے ملتے نہیں رو پڑتا اور رو کہ اب وہ اس نہج پہ آیا میں پرسنلی بھی ابھی جوائن کروں گا بھی فول آ رہا تھا ہاں جاکے جوائن کروں کیونکہ ساگر بھی جڑا ہوا ہے ادھر ٹھیک میں جاتا ہوں ادھر اور خیر میں پرسنلی ابھی فلال میں آپ سے یہ اشور کروں گا جو بھی مسلم ہیں یہاں پہ کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور مسلمان یا انڈیا میں کیونکہ پولٹیکل پارٹی کی کوئی ایسوسییشن نہیں ہے یہاں پہ تو وہ حالات اللہ تعالیٰ نہیں ہے جو پاکستان میں اور تو یہاں پہ جو بھی مسلمان ہیں آپ لوگوں کو ایکس مسلم کے چینل پسند نہیں ہے آپ نہ سنیں مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو فورس نہیں کرتا سننے کو اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی برائی کرے تو پھر علم حاصل کریں اور جواب دینے کی کوشش کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اس میں چہرہ دیکھا نہیں دیکھا ہاتھ دیکھا پیر دیکھا دلیل علم کی نام میں کہنا جذبات کی کوئی بطر ہوتی نہیں ہے علم سے آئیں ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر کان بند کریں اپنی زندگی کریں کوئی گناہ نہیں ملنے والا کوئی سے ہے کہ آپ نے صلاحیت نہیں نہیں جواب دے پائے جو بھی مسلمان ہیں آپ پہ تو اگر جنہوں نے دیکھا بھی ہے جو اقل منظور تھوڑا بہت اگر سوچ بھی رہیں گے چلیں مل لیں یہ کر لیں گے یہ جو بھی ہے اگر ایک آت پرسنٹ کوئی سوچ بھی رہے تو بے خوفانہ حرکت ہے اپنے آس پاس دیکھیں اپنے آس پاس لوگوں کی مدد کریں یہ انڈیریکٹ وے آف ہیرو بننے کی کوشش نہ کریں جہالت کو اندر اپنی جیب میں رکھیں اور اگر دم ہے تو علم کے ساتھ آئیں اور یہی لڑائی اس میں مذہبی آتا ہے یہ تو یہ کوئی لڑائی نہیں ہوتی اگر کوئی جذباتی ہو بھی جائے کہ ٹھیک ہے پتہ چل گیا یہ اپنے اقل رکھیں اور اور کسی کو اگر کچھ زیادہ ہی کچھ سیکھ نہ ہو تو میرا ایمیل میری پرانی ویڈیو میں ہے مستر ذاتی طور پر بات کر سکتے ہیں تو اور میں آپ کو سمجھا دوں گا ٹھیک ہے اور خیر سائل صاحب سے میری پرسنل یہ ہی ہوگا کہ میں نے ایک جو بات ان کی سنی تھی مفتی فضل صاحب کی کہ وہ یہاں پہ بلیم کر رہے تھے فضل صاحب کہہ رہے ہیں خیر یہ میری عادت ہے اگر آپ جو بھی ایک لیول ہوتا ہے سر ایک لیول ہوتا ہے سر ایک ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ صاحب کا ورڈ استعمال ایک جیکلی میں آپ کی بات لیتا ہوں اس لیے میں تھوڑا ہی کوشش کروں گا کیونکہ میں نے میں اگین ان کے پاس جانا ہے اس کے بعد صاحب ہٹانا ہے لگانا ہے وہ میں تب ہی فیصلہ کروں گا ان کی ویڈیو پر بھی جا رہا ہوں سر آپ ان کی نہیں سر دیکھیں اررسپیکٹیو ہے سر یہ بات یہ بات اررسپیکٹیو ہے آپ کہیں میں چلے آپ یہ کہہ لیں صاحب جو ہیں وہ دنیا کے انتہائی گھٹیا ترین شخص ہیں عظیم کر لیا کہ اس سے زیادہ گھٹیا کمینہ کتہ حرامی شخص ہی کوئی نہیں ہے for the sake of our community نہیں نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہے سمجھے کہ ہے ٹھیک ہے now اس نے کسی مرد یا عورت کو چپیڑ نہیں ماری چوری نہیں کی کچھ اور نہیں گیا جو بھی وہ کچھ کرتا ہے وہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں کرتا ہے کسی کو جا کے ہٹ نہیں کرتا تنگ نہیں کرتا غلط کام اس کسی کے ساتھ نہیں کرتا زنا نہیں کرتا کسی کی ریپنگ نہیں کرتا کوئی اس طرح کے کام نہیں کرتا اگر یہ والی بات بھی میں مان لوں نا تو بھی مفتی ہمدرد جو ہے وہ صاحب نہیں رہا جو اس نے حرکت کی ہے اس حرکت کے بعد وہ صاحب نہیں رہا you understand what I'm saying میں آپ کی بات سمجھ گیا لیکن ٹھیک ہے دس پندہ میٹ میں مجھے پھر بھی بات کرنی ہے تو اس منٹ تک اگر میں لگا لوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر کچھ سوال وہاں سے مجھے ملتے ہیں تو میں یقیناً پھر واپس ادھر رہا ہوں گا اور نہیں ملتے ہیں تو پھر آپ کی بات پانل ہو جائے گی جو کہ میں خود مانتا ہوں صحیح جانتے ہیں آپ کا ویٹ کریں گے ہم نیکس آرے کا لیکن میک شور کہ جب آپ آئیں گے نا پہلے آپ ان کا نام لیں گے سوری ان کا نہیں اس کا نام لیں گے اور میں دیکھوں گا کہ آپ نے نام میں صاحب لگایا ہے کہ نہیں لگایا تاکہ پھر ہماری نیکس بات ہوگی بلکل کوئی کوئی بڑی بات نہیں ہاں انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ایسے انسٹیٹیوشن سے جڑے ہوئے ہیں یا فنڈنگ آتی ہے کہ جو کی ایک اگینس مسلمس ان انڈیا پولٹیکل آئیڈالوجی کی بات ہے دس دس لاغ ارپیہ سلمان بھائی دس لاغ ارپیہ دس دس لاغ ارپیہ مجھے بھیجا جاتا ہیں یا آپ بھی ہیں تو تو مجھے کوئی اس میشون نہیں ہے جو لوگ مسلمان آکے بولتے ہیں کہ آپ پیسے لے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اپنی کوئی بھی انسٹیٹیوشن چلانے کے لئے ضرورت ہوتی ہے کام چلانے کے لئے وہ ہو لے سکتا جائز میں میں پھر بھی یہ ریکیس کرنا چاہوں گا جو بھی ایکس نسٹیم سے انکلوڈنگ سائل صاحب کے انڈیویجل سے آپ جتنا پیسہ لے سکتے ہیں جو وہ دینا چاہ رہے ہیں ان کی مرضی سے آپ بولیں لیکن اگر کوئی انسٹیٹیوشن از ان انسٹیٹیوشن سے کوئی پیسہ دیتا ہے کوئی ایسا انڈیویجل ہے جو کسی انسٹیٹیوشن سے جڑا ہوا ہے یا کسی پولیٹیکل ایڈیلو سے جڑا ہوا ہے اور جو خددناک ہو سکتی ہے کسی کمیونٹی کے لئے تو اس سے پلیز پریز کریں اگر آپ کو معلوم چل جاتا ہے کہ اسی سے جڑا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ سائل صاحب اکل مند آدمی ہیں ایسے لوگوں کو انہوں پتہ چل جاتا ہو تو اس سے دور رہتے ہوں گے اور وہ رہیں دینا چاہیے بس میری یہ جو کس تھی ہیں سلمان do you think do you think by any mean کہ کہیں سے اس طرح بیسے آ رہے ہیں یار کم آن مین نہیں یہ دس لاک والی بات تو نہیں مانتا میں بلو جنڈلی جنڈلی ایک سیمپل سی بات ہے یار ہاں ایک بچگانہ سی بات ہے یار لٹرلی بچگانہ سی بات ہے جو آپ یہ کر رہے ہو کیونکہ یار کیا کیا انسٹیٹ کھولا میں ہم نے نہیں دس لاکھ والی بات تو میں خود ہی نہیں مانتا وہ تو درکنار کر رہا ہوں میں بولوں ایک روپہ کسی نے دیا اگر وہ ایک روپہ ایسے انسان کی طرف سے آتا ہے جو کسی ایک سٹریمیس یا پولٹیکل ہائیڈلوجی کے صدق سے تو اگر آپ کو معلوم ہے تو ایک روپہ نہ آگا میں بس میں یہ بول دیکھیں چلے اب میں آپ کو یہ مزد آیا تو آپ لائف سٹریم کر رہے ہیں اور کسی نے ایک روپہ بھیج دیا آپ کو سوپر چارڈ میں آپ اسے واپس تو نہیں کر سکتے نا نہیں کر سکتے نا آپ کیا کریں گے آپ یہ کریں گے کہ وہ ایک روپہ پکڑیں گے اور کسی کو ڈونیٹ کر دیں گے کسی غریب بندے کو ایک کے بجائے دو تین کر دیں گے تو وہ سائل آلریڈی کرتا ہوں میں مانتا ہوں وہ کرتا ہوں میں نے بولا گیا اور ان کو واضح ہو جائے کوئی ایسے سیکسے تو پھر آپ پھر ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے ہم جا رہے ہیں کسی کے پاس انہوں نے کہہ رہے ہیں میں پیسے دوں میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں ہم روک نہیں سکرے کسی کو روک نہیں سکتے دیکھو اس کے چینل کے اوپر کافروں نے اس کو سو سو روپے کی دو دیں میسیجز ٹھیک ہے اب وہ کافر سے میسیج لے کے کہہ رہا ہے نہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے سو روپے کی تم کافر ہو مجھے ضرورت نہیں ہے کیوں کون بول رہا تھا چلا تو گیا یہ مفتی تمہارا تمہارا مفتی بول رہا تھا دیکھو کافر نے لکھا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے تم نے اس طریقے سے ایکسپوزنگ کیا تم نے غلط کیا سو روپے کے سوپر سیکر کے پر بھیجائے ٹھیک ہے اب اگر مفتی واقعی میں حلال کا ہو تو وہ اس کو کہے بھائی جان یہ لو سو روپیاں واپس کر سکتا ہے وہ اسی وقت واپس اسے نہیں کر سکتا ہاں میں سمجھ گئے آپ کی بات اس بات کو کہہ بھی نہیں رہا یہ ایسے واپس نہیں ہو سکتی لیکن جیسے کچھ نام ہوتے اس پیسیفکل یا ذاتی طور پر ہم جان جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ان کے ایڈینٹیٹیو آزا ہو جاتی ہے تو اس سے پر اس کی میں بات کر رہا تو اور کچھ سکتا ہے سر اوپیس لئی اپنے اوپر سٹیپ کی حرکت نہیں لے سکتا کہ مجھے کہے کہ ہاں بھئی تم تو آئی ایس آئی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یا جون جونز بھی نام ہیں مجھے نہیں پتا یار ہے میں نے ایک نام لے لیا اچھا ایڈم صرف ایک میں بیچ میں بول رہا ہوں کہ ہمارے نون مسلم کالرز تھوڑے دل کے لئے روک جائیے سچوالا جی کو اور سٹرم پائلٹ جی کو بھی جوائن کرنا ہے تو آپ لوگ پلیز میں نے ابھی دو لوگ کو ریمو کیا لیکن وہ پھر سے جڑتے جا رہے تو آپ تھوڑا روک جائیے وہ سچوالا جی کو جوائن ہونا ہے باتیں اپنے رکھنے ہیں ٹھیک 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 ہے تو میں ان کے سٹرم پہ جانے کی خوشش کرتا ہوں ابھی مجھے جدد ہیں مفتی فضل صاحب کے جو بھی واقت ملے گا جوائن کر کے پھر اگر کچھ ایسا ملا تو میں آؤں گا منا کچھ بات نہیں آپ اس سٹرم پہ جو بھی میں بول دوں گا ٹھیک ہے ڈی ٹھیک ہے سر thank you بہت شکریہ سلمان بھائی سچ کا ساتھ دینے کے لیے سچوالا جی آپ جوائن کر لیں سٹرم پیلٹ جی آپ بھی جوائن کر لیں عبدالحمید بھائی بھی پھر سے جنے ہیں پراؤڈ کافی جی کہے سلمان صاحب had a lot of expectation from you but disappointed by your big time we continue to support sahil and adam سلمان پلیز جوائن ساہل ٹھیک ہے سچوالا جی آپ جوائن کر لیں stream کو فری مائن کریں مومین بھائی لوگ خود دیکھ لو جب مفتی حمدرد کو اپنے گھر کا چلہا جلانے اور کسی unknown شخص کے گھر کو جلانے کا چوائز تھا انہوں نے کیا کیا اچھا سٹرم پیلٹ جی جڑے ہیں آریان خان بتانی کون ہے ہائی ہائی سٹرم پیلٹ جی آداب چیک چاکے یہ مفتی صاحب نے کیا نیا ڈراما یہ کیا نیا کٹا کھولا مفتی صاحب کے پاس دلیلیں ختم ہو گئی نہیں تو ان کے پاس آتے نا ہمارے پاس آکے بات کریں ہم تو روز بات کرتے ہیں وہ مفتی ہیں آکے ہم آرے ساتھ ڈسکشن کریں آکے ہم آمکو صاحب ان کی سٹریم میں ایک ادارہ بنائیں گے جو یہ سب جواب دیں گے ابھی تک ان کو جواب کا نہیں پتا تھا کیا نہیں تو یہ ان کے پاس یہ ساری مقواس کرتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ادنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور یہ اور صرف وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ آگے سے لوگوں میں جوتے مارے گئے اس لئے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اصل میں ان کے سب کے پچھوڑے میں آگ لگی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہے سمجھیں بات کو آپ کو سامنے ان کے مل جائے تو آپ کا یہ کیا حشر کریں گے دکواس کرتے ہیں یہ لوگ ابھی آرے آنا ہے تو دلیل دو بھئی دلیل سے بات ہے ہمارے صاحب میں ہواں بیٹے ہوئے ہیں ہمارے پاس بیٹے کریں جو کہ وہ بات تو ٹھیک ہے گالی والی نہیں ہونی چاہیے آپ دلیل چتنی مارو جو حدیثیں ان کا اٹھا کے مارو دکھا ہو یہ تمہاری حدیث میں لکھا ہو یہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن پرسنل اٹیک نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ بات ابھی ان کے پاس روکنے کے لئے اور کچھ بچا نہیں ہے تو کسی آدمی وہ اٹھا کے تصویر ڈال دی یہ کیا ہے تصویر تو ٹھیک ہے ایڈریس بھی جوڑ ایڈریس اور اس کا ہر ایک چیز انہوں نے لیک کر دیا ہے اب وہ بندہ تو میری چکر میں اس کی جان چلی جائے گی ایسے ایک بات ہے جو بندہ بھی ہے بہت سمارٹ مجھے تو بہت پسند آیا میری ایکسپیکٹریکشن سے زیادہ خوبصور ہے وہ بندہ ایڈریس بھی جائے ایڈریس بھی جائے تو میں صدمے میں ہوں کہ مفتی کیسے ایسی حرکت کر سکتا ہے ایک نہیں اگر کوئی سیریس آدمی مطلب سنجید آدمی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا کام ازاں اگر ہو بھی تو اس کو چھپا کر رکھے گا وہ اس کو مطلب زائر نہیں کرے گا سر آپ نے آدمی لال دیا بیچ میں آپ نے بیچ میں آدمی کا لفظ ڈال دیا تو کس کو ڈال دیا سر یہ آج سے بندہ آدمی لینا رہا that's the problem آدھا ہی گھٹیا اور کتا یہ اور اسی وقت مجھے کسی نے میسیج دیا میں نے اسی وقت دیا کہ تیکا سٹریم بے کچھل رہا تو this is bad this is inhumane it's an inhumane آپ نے سنے کے فون پر ساہل کی اور ان کی جو بات ہوئی ساہل نے سٹریم میں سٹارٹ میں سنائے وہ کیا بات ہوئی تو میں نے ان کے ہاں بھی تھوڑے سی دیکھا کتنا ٹائم نہیں کہ میں سب سنوں تو میں نے دیکھا blackmailing والی بات کی وہ نے کہا کہ آپ آدم سے بولو کہ وہ تمہارے چینل پر نہ آئے اور حضور کی شان میں بستاخیاں نہ کرے تو ساہل نے کہا کہ آپ ان سے بات کرو نا اگر آپ نہیں کرتے ہوں گے تو میرے پاس جو انفرمیشن ہے میں وہ پبلک کر دوں گا ہاں یہ تو blackmailing ہے نا ٹریٹی توڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہتے بس ہوں نہیں تو اتنے دنوں سے ہم لگے ہوئے کوئی بات کرتے نہیں جو سبجکٹ ہے یا ٹاپک اس کے اوپر تو وہ بات کرتے نہیں تو پتہ نہیں I don't know کچھ ہے نہیں ابھی کیا آپ کے اندر تو بہت کچھ آنے والے ہمارے پاس بہت کچھ ہے آگے سننا بہت کچھ پروپر دلائل ملیں گے ہم بتائیں گے کہ کہاں سے کیا چیز آ رہی ہے کون سی بوک آف این اوکی کون سی وان ٹو تھرڈ کاپی سے یہ کہانی ہے کہاں سے آئی ہیں بتائیں گے سب لوگوں کو اس پہ آ کے بات کریں نا ہمارے ساتھ بلکل بلکل صحیح بات ہے جی اچھا ہمارے ساتھ یہ دو مسلم بھائی بھی جڑے ہیں اچھا سٹروم پیلٹ جی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں یہ ہمارے مسلم بھائیوں کو کیا کہنا ہے وہ بھی جڑا دیکھ لیتے ہیں پہلے میں سکرین شیئر کر دوں کوئی اچھا سائل بھائی یہ مسلمانوں کو اس نے سائل کے نام پہ کوئی سستا والا سائل بیچا ہے دو نمبر سائل سستا سستا والا لیکن اس کی جان تو خطرے پہ دال دیا یہ بات تو ہے یہ بات تو ہے رحمان صاحب آپ یوٹیوب بن کر دے پلیس ہیلو جی رحمان صاحب کیسے جناب آداب ہے آپ کو میں ابھی مفتی صاحب کا ویڈیو دیکھ رہا تھا جی تو مجھے بہت مطلب مزہ آیا دیکھ کر آج مجھے بڑا خوشی ہوئی دیکھ کر مجھے 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 مطلب مطلب چلا گیا سٹیٹ آف مائنڈ کیا خوش و آواز میں آپ کا کیسا ہے آج سٹیٹ آف مائنڈ کس کا میرا مر ہاں میں تو دیار آپ کے سامنے ہوں اچھے سے بات کر رہا ہوں میں نے تو ان سے بھی بات کی وہ بھی ہم نے کلپ چلائی پوری جہاں پہ مفتی صاحب جو ہے ان کو چھوڑ کر باقی جتنے لوگ ہیں ان کو گستاک اور گمرا کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ بخاری صاحب کو بھی وہ گستاکی کی جمرے میں لے کے آ رہے ہیں نہیں میں دیکھ رہا تھا نا کہ مطلب جو کام آپ کرتے تھے پہلے وہ ہجامہ کا وہ ہی کام آپ نے کرنا چاہیے تھا نا یہ کیا بیٹھ کے بہت بڑیاں چاہ آپ نے اپنے لیے پنگا چھینڈ لیا ہے بہت بڑیاں کیا یار کیا لیول ہے یار سچ میں آج آپ کتنے بڑے لکھے ہیں رحمان بھائی کتنے بڑے لکھے ہیں آپ آج آپ کی بات ہو رہی ہے سب جگہ آپ آپ نہ بتائی آج آپ کی حمد ہے لیکن آج آپ اپنا کیمرہ تو شکر آئے نا پتہ لگے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں کروں ایک سیکلی تو پھر پھر وہ جو بغیرت مولوی ہے تمہارا اس کی کیوں اتنی جڑرت ہوئی کیا دکھانے کی کوشش کرے کہ کون کون ہے اور کون کون نہیں وہ کون ہے ایک سیکن رحمان اس کا آنسر پراپر دینا وہ بغیرت مولوی تمہارا جس نے کسی کو سپوزٹلی ایکسپوز کرنی کوشش کی ہے اس کی در سے جڑرت ہوئی کہ وہ ڈاکس کرے جواب دیں سائل بھائی سے میں بات کر رہا ہوں نا تم اپنا دکھانے سکتے کیونکہ تمہارا دل نہیں کرتا کہ کسی دوسرے کو دکھانے والا آنسر دیکھ نہیں لیکن کنٹنٹ پہ ایک بھی کسی نے جواب نہیں دیا بس یہ پرسنل آٹیک پہ آگے سکتے آرہ بھائی رحمان پہلے وہ جواب دو جو میں نے سوال کی ہے میں تو سوال سے بات کرنا چاہ رہا ہوں نا میں سوال کی ہے اس کا جواب دو جو مرضی بات کرنا آگے بات میں چلیں گے تم اپنا کیمرا نہیں دکھا سکتے کوئی بندہ اور اپنے بارے میں بتائے جواب دیں بھائی تو کہہ رہا ہوں نا کی سائل بھائی سٹریم کر رہے تھے نا ایک سوال بھائی جواب دے دینا پھر آگے چلیں ایک سوال ایک سوال نہیں کیا اس نے کتب کنا کیا اس کے پچھوارے میں چلی گی تھی ایک بہت بھائی بمبو اور وہ بھوپو کیا صرف اور کچھ نہیں کیا اسلام 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 اتنی پیاری چیز ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ بھائی صاحب اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتے اور یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ دوسرا جو ہے وہ ایکسپوس ہو جائے آپ اندازہ لگ یہ ایکسپوس کرتا تھا ایکسپوس تو آپ کرتے تھے نا تو آپ کو ایکسپوس کرتا نہیں رحمان بھائی سنو سنو رحمان بھائی آپ کسی کو ایکسپوس نہیں کرتے لیکن اس کے باؤ جن آپ کے اپنا کیمرا بھائی سمجھتا تھا کہ یہ ایک انٹرفیت آرمونی کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن لیکن ان کو آج سن کر بلکل میرا جو دماغ ہے نا وہ بلکل سن ہو گیا کہ یار یہ بندہ یعنی کیسے یہ بات کر رہے ہیں کیسے کیسے یہ کر رہے ہیں یعنی میں میں سوچ میں پڑ گیا کہ شک والی بات نہیں اور میں آپ کی بات بھی سن رہا تھا جب آپ نے ریکارڈنگ ان کی چلائی تو اس کے اندر میں یہ سن رہا تھا اور میں یہ پورے طریقے پورے پورے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سوالات ان کے دماغ میں بھی ہیں یعنی وہ بھی ڈیفنڈ نہیں کر سکتے مزے کی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے مسلمان کے لئے جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں تو آپ کسی کی ریویل کر اس کو ڈینجر دیکھیں وہ جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ تو بالکل وہ شخص کر سکتا ہے کہ جس کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں اس کے اندر چلیں ایک سیکنڈ کے لئے وہ آپ ہیں یا نہیں لیکن وہ کم اس کم یہ لوگوں کو چھپے الفاظ میں انکریج کر رہے ہیں کہ یہ شکار کھڑا ہے اس کو جا کے پکڑ دو بس تمہارا معاملہ حل ہو ہاں 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 اگر ایسا کسی کی جان چھلی جائے گی تو کون ذمہ دار رہ تو بولتا ہے کہ سے یہ گفتگو کر رہے تھے اپنے چینل کے اندر جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے تھے تو میں نے ان کا ایک نیا روپ دیکھا اور یہ بلکل ایسا لگ رہا ہے یقین کرے میں آپ لوگوں کو سنتا رہا ہوں اور اس کے اندر انسان کے دماغ میں خلجان آتا تو وہ مختلف قسم کی ریسرچ کرتا ہے تو میں آپ لوگوں کے چینل کے توسط سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور مجھے کافی جب میں نے جا کے بظاہر جب خود جا کے دیکھا تو مجھے یہ جو بات بندہ کر یہ نہ دیکھو کہ کون کہ رہے یہ دیکھو کیا کہہ رہے تو جب میں اس چیز کے اوپر آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو یہ تو اس کے اندر سے چیز نکل آتی ہے تو پھر اس کو میں کیسے کر سکتا ہوں مفتی صاحب ہنڈرٹ پرسنٹ اپنے اپنے سٹانس کے اوپر وہ غلط ہیں اور کسی کی بھی آئیڈنٹیٹی اس طریقے سے ریویل کرنا اور کسی بھی طریقے سے جس طرح میٹھے الفاظ میں سچوالا جی کو تھوڑا سا جگہ بنائیے سچوالا جی ٹرائے کرنا ہے ایک ہمارے نون مسلم بھائی کو میں نکالا ہے سچوالا جی جوائن کر لے اس کے بنا دیا امینہ سردار جی جڑی ہے اچھا یہ رحمان بھائی کو نکال دو عبدال عمید بھائی ان کی بات اور ان کی سوچ تو آگئی ہے جی بس آگئی وہ مزا لینے اور خوش ہونے کیلئے آئے تھے ہو گیا ہو گیا نا ان کو ٹاٹا بائی بائی کر دیتے آگئی 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 سر میں بہت یہ کہنا چاہوں گا میں بہت بہت شکریہ آگئی سائل صاحب آپ کا اور سچ والا جی اور یہ جتنے بھی ہیں ان کا شکریہ جنب میں کسی میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آج جو میں نے مفتی صاحب کا جو چہرہ دیکھا ہے اور جو میں نے دیکھا ہے یقین کریں میں ایک نارمل مسلمان ہوں میں اتنا علم نہیں رکھتا میں کچھ بھی نہیں رکھتا میں صرف سنتا ہوں سننے والوں میں ہوں لیکن آج میں پہلی دفعہ کسی آن لائن سٹریم میں میں لائف میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور پہلی دفعہ میں پہلی دفعہ میں جھرت کی کہ میں آپ سے کلام ہوں یا سچ والا جی کو تو بہت سننے اور میں سنتا رہتا ہوں لیکن میں آج بہت مفتی صاحب سے مایوس ہوں یقین کریں بہت زیادہ مایوس ہوں اور میں اس شخص کے لئے دعا گو ہوں جو بھی ہے یا کوئی بھی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے تو میں بس یہ کہنا چاہوں گا آپ کی سپورٹ کا شکریہ کاش اللہ حفاظت کر سکتا پرابلم یہ کہ اللہ حفاظت نہیں کر سکتا ہلو سب کو میں اس وقت یقین کرو میں ویسے میرے ٹھیک نہیں مگر بائی چانس میں نے بھی سنا ریسنٹ لی کہ ان مفتی نے کیا کیا ہے ساحل جی کے ساتھ اور میرے پاس چند سوچ آئیں کہ مجھے اتنا سیٹنس ہوا ہے غصہ آیا ہے میں نے کہا یہ انسان کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ یہ کیا میں بولو انگبی کہ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا ریلیجن جو ہے وہ پیس کا ہے ہم کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے ہیں ہم لوگ ہٹرٹ کر رہے ہیں ہم کسی کو نقصان دینا چاہ رہے ہیں بولو بے شرم ہو آپ لوگ کو شرم آنا چاہیے کہ مفتی ہے یہ انسان کے بارے میں بات کر آپ کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ساحل ہی ہے یا کوئی آر بدبخت کمبخت ہے جس کی اگر یہ ساحل جی نہیں ہے اس کے پاس 100% نہیں ہے نہیں ہے اس کے پاس بولو ابھی تم لوگوں کا نیا فیشن میں دیکھا ہے جب کسی کو چاہتے نہیں ہو تو اس کو مروا آپ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اس مفتی کو تک 100% پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ ہی ہو آپ کا نام لے رہا ہے آپ پہ الزام دار رہا ہے اب وہ بچار آدمی جس کی ایڈنٹی دکھائی ہے اس نے سارا کچھ کی ہے بولو بدبخت تمہیں کیا پتہ ہے لوگوں کو کیا پتہ ہے کسی نے بھی مسلمان نے جوش میں آکے اس کو دماغ خراب ہو گیا میں نے دکھانا میں کتنا گریٹ ہوں جا کہ اس انسان کی جان لے لی سب سے پہلے تو وہ یہ غلطی کرے گا انسان کو مار دے گا اور دوسری بات تم لوگوں میں تو گٹس نہیں کہ تم لوگ آکے بات کرو تم لوگوں میں گٹس نہیں در اصلا all you are good at جیسے آپ لوگوں کا messenger Mohammed تھا there is threatening and hurting people in the name of allah جھوٹا جھوٹا تم لوگ کسی کی جان لینے پر تلے ہوئے تم لوگ کیونکہ ساحل جو ہے وہ اسلام پہ بات کرا اب کسی کو یہ نہیں پتا میں دوبارہ سے کہوں گی کسی کو اس مفتی کو ہنڈر پرسن پتا نہیں آواز بلتی جلتی آرے بھائی دنیا میں لوگوں کی شکلیں ملتی ہیں آواز تو دور کی بات ہے جاہل انفرنار اپنی اقل یوز کرو جو سن رہے اس وقت کیا کر رہے ہو تم لوگ اور ظالم لوگ پھر تم لوگ کہتے ہوں جیسے لوگوں کو آرے بھائی آپ کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں جا مفتی کے پاس بات کرو ان ڈوٹ ٹکے کے مفتی کے پاس جو کہ لوگوں کی ایڈیٹی سکری ملا رہے ہیں تو بھائی ایم سو اپسیٹ ایم سو اپسیٹ این یقین کریں ایم سو ہیپی کہ میں اس اسلام کی جنجال سے نکل گئی ہوں ان یومین دس ریلیجن سائر جی 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 سٹرم پلی جی اب دیکھیں ہمیں کہا جاتا ہے اور مسلمانوں کو کہا جاتا کہ آپ مفتیوں سے جا سوال کرو اب ان لوگوں کے پاس سوال کرنے کی کسی کی ہمت ہے آپ بتائیں اگر آپ کے پاس 24 گولڈ ہے تو بھائی بولو اس کو کہیں لے جاؤ جا کے چیک کر لو جا کے دیکھو آپ کیا چنت ہے کیا ڈر ہے آپ کو ہم بات کر رہے تو کیوں ہو آپ کی پرائیوٹ بات میں کیا بات کرتے ہیں یہ بولتے یہ غلط ہے لیکن جو سٹارس لیا ہو پبلک کے سامنے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے بلکل سٹروم پیلٹ بلکل اچھے سچوال جی بھی جڑے ہیں امینہ جی نے کافی جوش و خروش کے ساتھ ان کی آواز سے لگ رہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو امینہ جی آپ اپنی طبیعت کا خیال رکھئے بہت بہت شکریہ کہ آپ سب سٹار میں ایک بات کمپلیٹ کر دوں پھر مسجد آپ گولنا پھر سچوال جی کو سٹار پائلٹ جی بلکہ یہ ہوا ہے کہ جو ایکس مسلم جن کے سوچ جو ہے ہمارے سے مین نہیں کھاتی وہ بھی آج میرے ساتھ ہے گلزار بھائی جو ہے گلزار ایلیا انہوں نے سپر چیٹ بیج کے میسیج بیجا مہلی جا کے انہوں نے میسیج بیجا زفر کا مجھے الگ سے میسیج آیا یعنی ہماری جو سوچ مینچ نہیں کھاتی ہے کہی نہ کہی ہمارے اختلاف ہے لیکن اس مسئلے میں آج وہ میرے ساتھ ہے نہیں وہ ضرور نہیں کہ ہمارے کوئی مذہب نہیں ہے ہمارے ایک دیٹیل میں تفصیل میں ایک جیسے سوچے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم ازاد خیال لوگ ہیں اپنی مرضی سے ساتھ دیا وہ آئے ہیں میں ان کو شکریہ دا کرتا ہوں ایسی سوچ ہونی چاہیے ایک honest بندہ ایسی سوچ ہے کچ دن پہلے یہی فضل مفتی حمدرد نے ایک پاکستان کی نیوز ریپرٹر کو ایکس مسلم بول دیا تھا آرزو کاز می ایجی کو اپنا مسود یہ مفتی فضل حمدر صاحب کا اور ایک مسلم کا آج وہ دکھاوا ہے وہ نشتو نابوت ہو گیا پورا پورا یہ یہ غلط چیز دی سچوالا جی آداب بہت شکریہ اور ویلکم ہے کافی دنوں کے بار آپ کی انٹری ہوئی ہے آداب آپ کو میری سچوالا جی آداب دوستو میرے بھائیو کیسے ہیں آپ سب لوگ جی ہم سب ٹھیک میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی سچوالا جی ہاں میں اصل میں کہیں باہر گیا تھا آج میرے ساتھ ایک چھوٹا سا پرابلم یہ ہوگا کہ میرا جو لیپ ٹاپ ہے وہ اچانک بند پڑ گیا تو اسی کی ریپیرنگ کی سلسلے میں گیا تو جو ہے لنبا ہی شاید کھینچے گا وہ کہنے لگے کہ اس کا جو پرابلم ہے شاید اس کو بننے میں دو یا تین ہفتے لگ جائیں تو یہ تو خیر بات تھی میں وہ کو اس کے ٹیکنیشن کے حوارے کرایا تو آنے کے بعد جب میں دیکھا گھر پہنچ کر تو یہ سب کو چل رہا تھا فضل حمدر صاحب کی ان کی فضل و کرم سے بہرمند ہو گیا اور اتنا خوشی ہوئی یہ تو فضل ہی فضل ہیں رحم ہیں فضل ہیں سرا پا فضل ہیں اور دیکھیں بات اصل میں یہ ہے اسلام is a religion of peace and blessing if you don't agree i will kill you if you don't agree i will kill you میں کہ رہا ہوں نا کہ اسلام religion of peace of blessing ہے میں کہ رہا ہوں مان لو تم نہیں مانتے تم خیر نہیں ہے میں تم مار ڈالوں گا یہ تو طریقہ still it is a religion of peace یہ دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ صدیوں سے کیا جا رہا ہے اور لوگ ہیں کہ بس مان رہے ہیں لیکن دیکھیں یہ دور جسے ہم انٹرنیٹ کا دور کہتے ہیں نا یہ مومنین اکرام کو ان کے علماء اکرام کو ان کے اسلاف کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک انٹرنیٹ کا دور بھی آنے والا ہے جو کہ آ چکا ہے دیکھیں یہ وہ دور ہے یہ دور سوالات کا دور ہے یہ دور سوالات کے کلچر کو فروغ دینے والا دور ہے اور سوالات اُبھرتے ہیں کس کی طرف سے ایکس مسلم کی طرف سے ذرا دیکھیں غور کی دیئے اسلام اگرچہ کے بہت بڑا ہے اسلام اگرچہ کے بہت بڑا ہے لیکن وہ ہے بلون غبارہ ہے اور ایکس مسلم کون ہیں ایکس مسلم کون ہیں ایکس مسلم سوئی ہیں نیڈل ہیں آپ سمجھے بات کو میں بہت بڑے غبارے کی کے ساتھ جس بات کو میں ملا رہا ہوں وہ ہے نیڈل سوئی اور یہ غبارہ جب بھی نیڈل سے ٹکرائے گا کیا ہوگا سوچ لو سوچ لو یہ یعنی اسلام کی عالم برداروں سوچ لو ایکس مسلم آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک کو دبا دینے سے یہ دبنے والی آواز نہیں ہے یہ مزید اُبھرنے والی بات ہے ان کو دبائے نہیں دا سکتا کیونکہ یہ سوال اور یہ انٹرنیٹ کا دور ہے یہ سوالات اُبھرنے والا دور ہے ہم سوالات ہی تو کر رہے ہیں نا کیوں اتنے شراخ پہ ہوتے ہو بھائی صرف سوال کرنے پر اتنے شراخ پہ اتنے سیخ پہ ہو جاتے ہو چونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہوتے آپ کے پاس صرف اور صرف جو سرمایہ ہے وہ ہے ایمان کا سرمایہ آپ کے پاس نہ علم ہے نہ آپ کے پاس منطق ہے نہ آپ کے پاس دلیل ہے نہ آپ کے پاس ثبوت ہیں اور صرف دعوے ہیں بے بنیاد دعوے بے اصل دعوے اس پر اتنا گھمن اتنا گھمن کہ سامنے والے کو آپ مار دینا چاہتے ہو کیا ہوگا ایک دو آدمی کو مار دنے سے کیا ہوگا کیا ہوگا میرے بھائی سوچو ذرا جتنا دباؤ گے ہمیں ہم اتنی تیزی کے ساتھ اتنی طاقت کے ساتھ اُبھرنے والے ہیں یہ ایکس مسلم جو مومنٹ ہے یہ اب دبائے سے دبنے والی نہیں ہے تو چلیں دیکھیں بات یہاں یہ ہے کہ آپ یا میں یا کوئی اور اکیلے نہیں ہیں یہ سب مل کر ایک سوچ ہے ایکس مسلم اصل میں کچھ ایک فرد یا دو فرد کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک سوچ کا نام ہے سوچ کو کیسے دباؤ گے سوچ کو کیسے مار ہوگی بھائی کیسے مار ہوگی ایک کو تو مار دو گے اگر اس کی ایڈنٹیٹی مل جائے باقی لوگوں کا کیا کرو گے لاکھوں لوگ ایسے آئیں گے میں آپ کو یہ بولتا ہوں ابھی سوچو یہ جس بندے کا انہوں نے فوٹو دکھایا ہے اکل کو اس کو کچھ ہو جاتا ہے سمجھو تو یہ کتی بڑی انٹرنیشنل نیوز بنے گی ٹھیک ہے یہ بھی ہے ابھی یہ جو لوگوں سے جو لوگ آج آپ کے ویڈیو دیکھ بھی نہیں رہے یا پھر سن بھی نہیں رہے کیا ایکس مسلم کیا ہے انہیں پتا بھی نہیں ہے سارے لوگوں کو پتا چل جائے گا سارے پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ یوٹیوب پہ ایک ایسی محیم چھڑی ہوئی ہے اور یہ جو مفتی اکرام ہے وہ ان کو جواب نہیں دے پارے اب دیکھیں پچھلے کتنے عرصے سے میں مسلسل سوالات کر رہا ہوں علمائے اکرام سے ان کو عام دعوتی مقالمہ دے رہا ہوں کہ بھائی آپ تشریف لائیں اور میرے کچھ سوالات ہیں کچھ اسکالات ہیں قرآن کے حوالے سے میرے سوالوں کا جواب دیں مجال ہے کسی کی جو ہے وہ میرے ہاں آ کر جو ہے اب یہ مفتی صاحب تو جو ہے یہ کھلے بندوں اس بھری محفل میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے چینل پر آئیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی جو ہے کتنی دھیٹ انداز میں جو ہے وہ جو ہے اپنی وعدہ خلافی اب مکر رہے ہیں دیکھیں ذرا یہ ہے ان کے ان کے قول و قرار کی جو ہے حیثیت اور کہنے کو تو عالم ہیں ڈاکٹر ہیں اور جو ہے سکالر ہیں مفتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہیں اور ان کے ان کے رویہ کا یہ عالم ہے کہا انہوں نے ابھی آئیڈم کا اور پھر سچوالا کا بھی ایڈریز ہم ڈیکلئر کریں گے ہاں ٹھیک ہے کرو بھئی یہ دیکھیں کہ ان کے اس طرح سے کہنے سے کہ آپ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کون سے دور میں جی رہے ہیں یہ ساتھ بھی صدی نہیں ہے ہاں ایک چھوٹی سی میں بات رکھوں گا یہاں پہ یہ جو مفتی فضل اندرد ہیں جو انڈیا میں آ کے بڑی باتیں کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ اسلام پیس اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ یہ جو کام کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے کراچی پاکستان میں ہے مانسہرہ سے ہیں یہ اوپن انفرمیشن ہے ان کے اپنے فیس بک پیج کی میں ڈاکسنگ نہیں کر رہا میں دکھا دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں وہی کام کر رہا ہوں جو وہ کر رہا ہے میں نہیں وہ کام کرتا یہ جناب مفتی صاحب کا پیج ہے جو کوئی چاہے میں مفتی صاحب کو سبسکرائب بھی نہیں کیا وہاں کچھ بھی نہیں کیا وہاں میں دیکھ سکتا ہوں تو آپ سب بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ مین پہ انفرمیشن ہے ان کی میں نے نہیں دیوئی انہوں نے خود دیوئی ہے تو یہ یہ تو ان کا اپنا اپن پبلک پلیٹ فارم پہ اپنی انفرمیشن دے کے بیٹھے ہیں تو that's that's how it is سر یہ جن علاقوں میں رہ کے آئے ہیں جن علاقوں میں پلے بڑھیں اور جس علاقے میں ہیں یہ محمد علی بھی کراچی سے ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ مانسہرہ اوپر کے پی کے والے علاقے میں سے پیدا ہوئے اور وہاں کی جمپل ہے ٹھیک ہے سر یہ تو بائی ڈیفالٹ بچپن سے مانتے ہیں جانتے ہیں accept کیے ہوئے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے موہ سے جو مرضی جھوٹ بولتے رہے اور روز جھوٹ بولتے ہیں کہیں ان کی لائف سٹریمز دیکھیں ہیں جھوٹے ہیں جھوٹ بولتے ہیں زیادہ تر ہندووں کے ساتھ آرگیومنٹس کرتے ہیں لہٰذا اسلام بڑا اچھا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے یہ اگر یہ accept نہیں کرتے تو سب سے پہلے یہ یوٹیوب پہ ویڈیو ہمارے خلاب بنانے کی بجائے پاکستان کے لاؤ کے مطابق کیوں نہیں ویڈیو بناتے تو یہ جناب پاکستان تم غلط ہو تم نے ایک قانون کہاں سے لے لیا یہ شرعہ قانون نہیں ہے 295 285 کو اٹھائیں 295 ایکٹ آف پاکستان 295 ایکٹ آف پاکستان 285 جس کے سب سیکشن اے بی اے سی ہیں ان کو ریموف کروائیں سب سے پہلے تو اس کے اوپر ویڈیوز بنوائیں بہت سٹرونگ پوائنٹ ریس گیا یار ایٹم آپ نے بہت سٹرونگ پوائنٹ ہے مفتی ہے نا سر مفتی ہے نا نورمل بندے تو نہیں ہیں نا ان کے خلاف کیوں نہیں بناتے ویڈیوز انڈیا بلوں کو آکے وہ جو کافر لوگ ہیں ان کو آکے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام اس پیس اب اپنے مسلمانوں کو تو بتاؤ پہلے جدہ رہتے ہوں میں جھول کل رہا ہوں دائے اور کی ان کی انگلیش کمزور ہے انہوں نے پیس کے غلط سپیلنگ سمجھے ہیں آپ کو فرق لگ رہے ہیں جی ہاں میں اصل بات یہ ہے وہ ان کو غلط سہمی لگی ہے ابھی یہ بتانے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں آپ کو تو پیرا آپ کا آپ کو آپ کی ٹھیک آپ کی ٹھیک 5 seconds میں نے صرف جانا ہے تو میں نے بولا تھا ساحل جی I'm with you if there is anything I can do آپ پلیز مجھے بولیے گا I will support you all the way so thank you very much for having me and keep up the good work شکریہ شکریہ آپ اپنا خیال رکھئے اپنی طبیعت کا خیال رکھئے گا آپ بھی بہت important in this moment شکریہ شکریہ آپ اپنا point complete میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام peaceful religion ہے جو آپ فالو کرتے ہیں اس میں بھی مرتض کی سزا تو وہ نہیں ہے تو آپ اکستان میں اس کو کرائے نہیں اس کو ختم کروائیں اس بات کو اپنے اوپر سے یہ الزام اتروائیں آپ جھوٹ بولتے ہیں ان کی دو زبانیں ایک جو ہے ہمارے public کے سامنے آکے بولتے ہیں اور ایک دوسرے جو علماء آپس میں گفتگو کرتے ہیں یا اپنے ملک میں یا اپنی کھچار میں جو گفتگو کرتے ہیں وہ دوسری گفتگو ہوتی ہے ان کی جی صحیح صحیح اچھا سمیر بھائی بھی جڑے ہیں اور یہ ابھی جا کے میرے گل سے کافی گفتگو کر کے ایک چھوٹی سی بات آپ نے کہا سا ہنفی میں مرتد کی سزا قتل نہیں ہے آپ کو کس نے بتایا میں نے تو یہ ہنفی فکا یہ کہتا ہے کہ آپ کو تین دن دینے ہیں امپریزنمنٹ کے بیفور ایکزیکیوشنگ ایکزیکیوٹ کرنے سے بہلے قتل کرنے سے بہلے آپ کو تین دن کی امپریزنمنٹ آل دو ڈیلے بیفور کلنگ مسلم اپاوستٹ اس نوٹ منڈیٹری انہوں نے کہا دو لیکن وہ بھی کمپلسی نہیں ہے آپ فوراں بھی مار سکتے ہو صرف وہ جو صرف کہہ رہے ہیں ہنفی فکا میں آپ کو یہاں سے پڑھانا شروع کرتے ہیں اگلی لینہ بنید بتاتے ہیں اور اس کے بعد اس سے اگلی لینہ بنید بتائیں گے بیجوانی لینڈ میں بتاتے ہیں کہ یہ حدود Kalete نہیں ہے اپاسٹسی کو وہ حدود کریمنل میں نہیں لاتے ہیں جس طرح کہ باقی کے تینوں لے کے آتے ہیں ہنفی فکا حدود میں نہیں لاتے رہے ہیں تو اس کے وسط مرتض کی سزائیم کے بعد دلیل کیا ہے دلیل کہ ہے مرتض کی سزائیم کون سی دلیل آتے ہیں بھری بڑی ہیں یہ حدیثیں بھری بڑی ہیں وہ تو پیش کرتے ہیں ایک کمزور سی روایت پیش کرتے ہیں وہ جو منصب نبی ان وہ اس طرح کی پیش کرتے ہیں نہیں منصب کا نبی ان فقتلو ہے جس نے محمد کو برا بھلا کہا اس کو قتل کر دو یہ سیپریٹ ہے میں اپوسٹسی کی بات کر رہا ہوں ایکس مسلم ہونے کی بات کر رہا ہوں ایکس مسلم ہو گئے ہو آپ نے محمد کو بھی کچھ نہیں کہا وہ سیپریٹ چیز ہے محمد کو اگر آپ کچھ کہہ دو تو بائی ڈیفالٹ آپ اس دارہ اسلام سے باہر ہوگے تو بائی ڈیفالٹ آپ ایکس مسلم ہوگے لہٰذا اس کی وجہ سے آپ کے اوپر قتل کی سزا پھر بھی بنتی ہے سو محمد کو کچھ کہا آپ نے غلط تو آپ ایکس مسلم ہوگے تب آپ کے اوپر کرائیم بنایا ہے دوبارہ سے سو وہ بیسکلی کان کو ڈیفرنٹ طریقے سے پکڑنا ہے لیکن پکڑا پھر بھی یہ جاتا ہے انہوں نے گردن مار نہیں مار نہیں گردن تو مار نہیں ہے نا تو وہ مسلمان ہوگے اگر آپ نے محمد کو کچھ کہا تو بائی ڈیفالٹ آپ ایکس مسلم ہوگے ہر فقہ کے اندر لکھا ہے کہ محمد جی کو اگر آپ نے کچھ کہہ دیا تو آپ مسلمان نہیں رہے ہیں تو چونکہ مسلمان نہیں رہے ہیں اور چاروں فقہوں کے مطابق مسلمان نہ رہنے کی یعنی اسلام چھوڑنے کی سزا قتل ہے تو وہ جو پنشمنٹ ہو رہی ہے وہ اصل میں مرتد کی ہی پنشمنٹ ہے ان ریالیٹی تو وہ اس طریقے سے جسٹیفائی ہوتا ہے اور دیٹس ہوتے جسٹیفائی محمد کو کچھ کہنا نہ کہنا وہ ایک بہت لمبی گیم ہے اینی ہو بہت اس کیوں نہیں بولتے یہ ایکس کیوں نہیں ختم کراتے منافق ہے میں تو کہوں گا سٹرانپ بیلیٹ جی آپ وہ جو میں نے ان کے ساتھ جو ڈسکشن کیا ہے اور وہ میں نے جو اب ادھر چلایا ہے وہ آپ ایک بار دیکھنا مفتی صاحب کی منافقت آپ کو نظر آئے گی انہوں نے بخاری صاحب سے لے کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے بخاری صاحب کو بھی گستاک کے زمرے میں لے گیا گیا بخاری صاحب دیوبندگی مولانا رشید احمد بنگوئی سب کو انہوں نے کہہ دیا کہ گستاک ہے اور جو ان کو مانتے وہ بھی سب گستاک ہیں تو آپ ایسا کریں ان کے کلپ یہ نکال کے الیدہ لگا دیں اس کو لگا دیں یوٹیوب پہ چڑھا دیں جی 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 ہاں وہ میں کروپ کر کے وہ لگا دوں گا میں اچھا امید تیواری جی نے بھی ایک میسیج بھیجا ہے کہ ساہیل پلیز بھی سیف آئی سٹرانگلی کنڈنم دی کاورڈلی ایکٹ بلکل ایک کاورڈلی ایکٹ ہی ہے ان کا اور پھر یہ کہنا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یہ یا اس پہ ان کو شرم آنی چاہیے ایسی کہنے کے لئے کتنی نیچ خیرتوں کو شرم نہیں آتی سر گلا گلا کٹ کر بولے ارے نہیں میں نے تو حلال سے کٹا تکلیف پڑی ہوئی ہوگی ہاں انہیں تو حلال کیا تکلیف پڑی ہوئی ہوگی بین والی نس کڑیا دیئے وہ ان کے اندازے گفتگو سے مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ساحل بھائی مجھے آپ سے بہت محبت ہے مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہو لیکن چونکہ میرے مذہب میں یہ ہے میں نے آپ کی گردن کارٹنی کارٹنی ایف یو ڈانٹ مائن تو میں نے راستہ بنا دیا ذریعہ بنا دیا ساحل کو بولے وہ تمہارے تحریف قبیلے کے ساتھ میں تعلقات جو ہے اس کے وجہ سے میں دکھاؤں گا بولے سب اچھا ہمارے سمیر کو موقع نہیں ملا ہے سمیر بھائی وہاں جا کے بہت سمیر بھائی سمیر بھائی نے ان کے ون فورٹی سیون یوزر جو واج کر رہے تھے ان کو اٹھا کے فور انڈرڈ پہ لے کے گئے ہیں سمیر بھائی آپ نے اچھی مہان عرکت کی ہے ان کے لئے سمیر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے جی اب آئے گی جی جی سمیر بھائی آپ نے جا کے یہاں پہ لوگ بتا رہے تھے کہ آپ نے جو کہہ رہے ہیں ایڈم ڈالا جی کا دیکھنے کا جو وی آف اینگل ہے نا وہ کچھ آلق ہے میرا دیکھنے کا اثر کچھ آلق ہے جو ایڈم ڈالا جی کو یہ دکھا کہ 140 سمتھنگ جو ویور سے اس کو میں 400 کر دیا مجھے دکھا کہ 140 ویور سپچا بیٹھے کر سن رہے تھے وہ بجن ہو گئے سر آپ کی سوچ ہے گند میں پتھر پھینکو کے کیچر اچھل کے آئے گا میری لیکن میری سوچ دیفرنٹ ہے آپ کی سوچ ڈیفرنٹ ہے carry on میں آپ کو اس چیز بتاؤ ڈڑڑنے کی ضرورت آپ کو ہمیں نہیں ہے آسیم افتکار اور مفتی فضل حمدر صاحب کی ہو آج ساگر بندہ ہے کون یا جی اور پتا نہیں صرف کون ہے وہ irrelevant چھوڑی اس کو مفتی دوسرے کیا بتایا گے تو میں اس کو نہیں ڈالوں گا تو میں نے ان سے ایک بات کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے مفتی صاحب یہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کو بلیک میلنگ کہتے ہیں بلیک میلنگ بلیک میلنگ بھائی تمہارے پاس میرے پاس تمہاری جان میری مٹھی میں ہے اگر تم میرا کہنا مانوگے تو ٹھیک نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گا اس کو کہتے ہیں بلیک میلنگ جو آپ نے کیا ہے نمبر دو کی بات یہ ہے میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ سپوز کریں کہ اگر جو آپ بتا رہے ہیں نصار صاحب جو بھی ہے اگر آپ کی ویڈیو دیکھ کر آپ کی جہادی مسلمان نے جا کر ان نصار صاحب کو بینہ تحقیق کے سیدھا قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد میں اگلے دن ساحل صاحب سٹریم کرتے نظر آئے اپنے چینل پر تو نصار صاحب کی موت کی ذمہ داری کس کی ہوگی مفتی صاحب کیونکہ تم نے یہ کلیم کیا ہے انہوں نے کہا میں یہ کلیم نہیں کر رہا ہوں یہ تو فلا جگہ پڑھا میں نے بولا جہا بھی یہ بتا رہے ہو نصار جو بھی لکھا وہاں پہ یہ لکھا ہو ایکس مسلم صاحب نہیں لکھا وہ تو تم محل محل لکھا تو تم یہاں پہ پہ اگر کل چل کر اس کے ساتھ کوئی بھی جان لے ہم لے ہم محل مفتی صاحب تم تو پاکستان میں ہو تم پہ انٹرنیشنل طریقے سے بہت بات میں کار وائی ہوگی یہ جو تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے یہاں تمہاری ساتھ دے رہے ہیں یہ آسیم افتقار یہ انڈیا صحیح ہے پہلی وصولی ہم ہی نیکی کریں گے کیونکہ بات جب ساحل کی آئی ہے تو ساحل بھی آئے گا اور پہلی وصولی سب سے ارشی کی کریں گے کہ تم ہی دونوں لوگوں نے یہاں بیٹھ کر کے لوگوں کو مزگائیڈ کیا ہے کہ یہ ایک مسلم ساحل ہے اس کا چہرہ دیکھ لو اس کا یہ دیکھ لو اور اس کو جا کے قتل کر دو اور اگر وہ کوئی اور بندہ نکلا اور وہ مارا گیا تو تم دونوں سب سے پہلے جیل میں چکی پیس ہو گئے انہوں نے ترنت کیا گیا آسیم کو ترنت بیک اسٹیج کر دیا آپ جاؤ آپ کی بات ہو گئی سمیر سے میں بات کرتا ترنت بھگا دیا اس نے اس بندے کو دوسری بات اور تیسری بات جو میری ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ مان لیں گے کہ چلو نسار جو ہے کوئی اور شخص ہے ساحل اپنا چہرہ دکھا دے تو میں نے ان سے اس بات پر یہ کہا کہ مفتی صاحب ایک بات بتائیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور انسان نہ مارا جائے آپ کی غلط انفرمیشن کی وجہ سے اس لیے ساحل جو ہے وہ اپنی قربانی خود دے دے اپنا کیمرہ دکھا کہہ دے کہ نسار صاحب کو چھوڑ دو مجھے قتل کروا کہ یہ ہے میرا چہرہ یہ لوجک بھی مجھے سمجھ بھی نہیں آئے مفتی صاحب کی اتنی بیکار لوجک لوجک رہتی ہے ان کی مجھے کہہ رہے ہیں میں نے یہ بات کری نا کوٹ والی تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذمہ دار ساحل ہوگا ارے بے وکوف انسان وہ ساحل کیسے ہوگا ذمہ دار کلیم تو تم کر رہے ہو تم نے کلیم کیا کہ یہ نسار جو ہے وہ ساحل ہے ساحل نے کہہ دیا میں وہ نہیں ہوں اس کی تو ذمہ داری ختم ہو گئی اب اگر کوئی جا کر کے نسار کو قتل کر دیتا اس کی ذمہ داری تمہاری ہے کیونکہ تم نے کلیم کیا اور میں آپ سب لوگوں سے اب یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ یونائٹ ہوئیے اور اگر کل چل کر کے ایسی کوئی بھی کوئی بھی ایسی واردات ہوتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کے مفتی فضل ہمدرد اور آسی مفتکار کے خلاف سارے کے سارے جو ہے نا ٹھوک دینا کیس کہ ان لوگوں نے بڑھکایا ویڈیو ایویڈنس ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لو بھی سے بلکل 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 صحیح بات کہی ہے سمیر بھائی آپ نے بلکل صحیح بات کی ہے رضا بھائی بھی ہے پہلے بھی جڑے تھے ان کو بات رکھنے کا موقع نہیں ملاتا رضا بھائی یار کیا کہیں گے یار یہ اتنے دن سے ہم ڈسکشن کرتے آ رہے ہیں اور یہ مفتی صاحب کی یہ حرکت اجم نہیں ہوتی ہے صاحب بھائی میں معافی چاہوں گا میں تھوڑا ایک گاڑی چلا رہا ہوں آپ کی باتیں اگر آپ کسی اور سے لینا چاہیں اپنین تو لے سکتے ہیں جی جی فیض ہے جی 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 کوئی مشکل نہیں فیض اپنی بات رکھو یار فیض بھی کافی دیر سے رکھا ہوا ہے جی جی مجھے تو سمجھنے یہ آ رہا ہے کہ یہ ہم ڈرد کر کیا رہا ہے یہ کرنا کیا چاہتا ہے ایسا تو مومینوں کا حالت ہی خراب ہو جائے گا بھائی کس کس کو ڈھونڈے ابھی تو نیتین گپتہ ملا نہیں آپ دوسرے بندے کا نام بیٹے کا آ رہے پھر چوتے کا یا تم تو پورا مائنڈ ڈیوائیڈ کرو گے مومینوں کا حالت خراب ہو جائے گا ایسے تو بلکل بلکل صحیح بات اب تک یہ کوئی شاکیب کہہ رہے تھے پھر نیتین گپتہ انہوں نے کہا پھر اب یہ نیا بندہ نشار لے کے آ گئے ہیں یعنی چاہ کیا رہے ہیں کس کس کو مروائیں گے یہ لوگ بلکل بلکل ان کا بیس اکیس لوگ تو ان کو دیکھتا ہے کوئی زیادہ لوگ دیکھتا نہیں ہیں سائل بھائی کا نام استعمال کرو دھائیسو تین سو بیوز آ جاتا ہے بس سمپل بندہ ہے جیو کرتے نکل جاتا ہے ویسے بھی تاکستان کوئی کام دنڈا تو ہوتا نہیں مفتیوں کو وہ ناپگار ملتا ہوا ٹھیک سے ٹائم پر اچھے سٹروم پائلٹ جی ایک وجہ یہ بھی مجھے لگ رہی ہے کہ جب مفتی صاحب کو کسی نے بتایا کہ یہ بندہ ساحل ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ مفتی صاحب کو لگا ہوگا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے اپنے آپ کو لائم لائٹ ملانے گا تو اس طریقے سے جو ہمیشہ ان کے لائیو میں صرف بیس سے تیس لوگ یا پچاس سے ساٹھ لوگ ہوتے ہیں وہ جا کر ٹو فیفٹی یا فور ہنڈر تک پہنچ جاتے تو یہ بھی ایک سٹیٹیجی ہو سکتی ہے ان کی مجھے تو لگا ہے کہ یہ تو انہوں نے ٹرک یہ کیا کہ ساحل آپ سے یہ جو کہہ رہے تھے جب میرے ذہن میں جب میں میں نے ان کی بات سنی تو یہ جو سمیر نے کہا ہے بلکل یہی بات آئی کہ یہ کونسی بھونٹی بات کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ تم نہیں ہو تو تم اپنا چیرہ خود دکھا دو لو بھائی یہ کونسی بات ہوگی میں تو بھاگ رہے لگا تھا میں نے بھولا ساحل ایسی حرکت نہیں کر رہا لیکن میں مجھے پتا تھا ساحل تو بہت اکل مند تو میں سب سے پہلے مشورہ یہ دوں گا کہ وہ جو نسار صاحب ہیں مفتی نے آپ کو zero سے hero بنا دیا ہے آپ جائیں بولی ووڈ میں جا کے کام کریں آپ بہت خوش شکل ہیں جو بھی ہیں تو اپنے bodyguard وغیرہ رکھیں آپ بچ جائیں گے آپ کو کچھ نہیں ہو جائیں ارے اور سٹرونگ پائلٹ جی چینل تھا ساحل بھائی کا اس کو فیمس کرنے کے پیچھے اگر کوئی مطلب اسلام جو لوگ چھوڑیں گے ساحل بھائی کا چینل سننے کے بعد تو اس کا جو جو ٹھیکا ہے نا یہ پورا مفتی فضل عمدرت زمیداری عزاب 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 دوسرے وہ مفتی جو مفتی صاحب نے اپنے جو بیج کے وہ سب چیک کر لیا کہ وہ ہی بند ہے ایسی عزاب تو کوئی سنسبل آدمی نہیں کر سکتا ویسے سٹروم پائلٹ جی انہوں نے کہا آپ اسلام کو ایکسپوز کرتے ہو نا تو پھر ہم آپ کو کریں گے کیا فرق پڑتا ہے نہیں تو ان کے پاس کیا گارنٹی ان کے پاس کہ وہ بندہ ساحل ہے کیا ان کے پاس شورٹ ہی کیا مجھے سمجھ نہیں آرہا نہیں وہ تو خود کنفیوز تھے ان کے کامیل باکس میں لکھ آرہا تھا یہ وہ نہیں ہے اچھا سچوالا جی مدرسے میں آپ کو بہت اچھے سے پتا ہوگا آدم کو بھی پتا ہوگا کہ مدرسے میں جب یہ لوگ مفتی ہفتی کا کورس کرتے ہیں تو ایک منطق کا سبجیکٹ ہوتا ہے سچوالا جی ہاں منطق لوجک کا سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو معقولات کہتے ہیں درس نظامی میں اس سبجیکٹ کو معقولات کہا جاتا ہے یعنی انٹلیکٹ کہہ لیں آپ جی کیا بتا آپ نے میں کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے کی منطق سکھائی جاتی ہے جس طریقے کے لوجک یہ مفتی صاحب نے پیش کیے ہے یہ اس طریقے کا منطق وہاں پہ مدرسے پہ سکھائے جاتا ہے نہیں اب آپ جو کچھ بھی ہے وہ منطق جسے کہتے ہیں وہ منطق بھی اس سے شرماتی ہے اس طرح کی بھونڈی حرکتیں وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے عقل مند ہیں عقل مندی کی باتیں کر رہے ہیں ان کا رویہ عقل مندانہ ہے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں سمجھ میں آرہی ہے سب کو یعنی یہ لوگ یعنی مومنین کرام بھی میرے ہاں تشریف لاتے ہیں اور ہر لحاظ سے ہر ذاویہ سے اپنے آپ کو اپنے دین دین مطین کو ایکسپوس کر رہے ہوتے ہیں خود ایکسپوس کر رہے ہیں اپنے رویہ سے اپنی گفتگو سے اپنے انداز سے اور یہ مفتیوں کا یہی حال ہے سچولہ جی ان کی منطق کا میرے خیال میں ان کا نظریہ دوسرا ہے آپ اکثر ان سے بات کریں گے تو وہ کئی دفعہ کئی لوگوں سے بحث ہوئی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ منطق وہ قرآن سے لاتے ہیں وہ دوسری آج سے لائیں گے اس کو منطق کہتے ہیں وہ قرآن کے اندر رہے کہ دوسری آج جگر وہ کور کرتی ہے کنسسٹنٹ ہے وہ باہر نہیں جاتے جی ہاں جی ہاں تو ان کو جو پڑھایا جاتا ہے میرے خیال میں بہت غلط پڑھا جاتا ہے منطق کو لے کر درس نظامی ایک دبے کا نام ہے درس نظامی اس دبے کا نام ہے جس کے اندر رہ تو باتوں کا سب انہیں پتہ ہے اس لیے وہ صرف نقل کو فالو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھئے منطق کے لیے قدع عربی لغت میں یہ انداز اپنا جاتا ہے اور ان کے امام جسے امام غزالی کہا جاتا ہے یہ ان کا قول ہے امام غزالی فرماتے ہیں من تمنطق تزندق من اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی نے منطق اپنائی جو کوئی اقل کے پیچھے گیا وہ سمجھ لو کہ دین سے اس کا دامن چھوٹ گیا وہ زندیق ہو گیا یہ ان کا قول ہے یہ ان کے امام کا قول ہے وہ اقل کی بات نہیں کرتے بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اقل تو شیطان کا اور اقل کو اپنا الہ بنانے والا کون ہے وہ شیطان ہے اب دیکھیں یعنی یوں سمجھئے کہ اقل ہی روشنی ہے اور ان کا سارا دارومدار ایمان پر ہوتا ہے جبکہ ایمان انہیرے کا نام ہے ایمان انہیرے کا نام ہے اقل روشنی کا نام ہے وہ بچوں کو بچوں نہیں آپ لائیں گے آپ جو لکھا ہوا اس کو فالو کرنا ہے جو لکھا گیا ہے یا پھر جو کچھ کہا گیا ہے جو تم سے کہا جا رہا ہے وہ چپ چاپ مان لو وہاں اپنی اقل اپنی منطق اپنا علم اپنی دلیل اپنی ثبوت کی بات نہیں کرنا بلکل اسلام کے دامن میں صرف اور صرف ایمان ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے کئی سارے مفتی خلے عام یہ کہتے ہیں اسلام میں اکل کا دخل بلکل نہیں بلکہ ہم اہلے چوئیس پھرکے کے ایک انسان سے جرمنی میں رہتے ہیں اور کافی اپنے آپ کو ریشنل بول رہے تھے ہم نے اسی اکل کے دخل کے اوپر میں نے اور ایڈم نے ان سے گفتگو کی تھی اور اتنی کومیڈی ہوئی تھی جب ہم نے ان کو ثابت کیا تھا کہ اسلام میں اکل کا دخل بلکل نہیں ہے بلکہ حضرت علی کا جو ہے اس پر اور اس کے بعد انہوں نے اشرف علی ثانوی صاحب کا سہارا لیا تھا اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کے لئے تو ہم نے اشرف علی ثانوی صاحب کی بھی کچھ عبارت جو پیش کی تھی اگر آپ سن رہے ہو سن رہے سلیم بہت گندی ہو جے اشرف علی ثانوی کی کتاب پڑھ نی مجھے مجھے صرف ایک عبارت بتانا ہے اور میں جتنے پینل میں یہاں لوگ بیٹھے ہیں مجھے بس اس کا لوجک پوچھنا ہے میں تین سوال ہی ان سے کروں گا کیونکہ اشرف علی ثانوی صاحب کو بھی مفتی فضل عمدر صاحب نے گستا کہا ہے اب تو مفتی یاسیر ندیم الواجدی صاحب کے چینل پہ تو کبھی نہیں جا سکتے کیونکہ مفتی یاسیر ندیم الواجدی صاحب بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی آشرف یہ کہا تھا کہ میں اپنے علیمہ کی بات پر پروسہ کر کے اس کو صحیح مانتا ہوں وہاں پہ بھی اکل جو ان کی خانس چرنے گئی تھی تو اسی اشرف علی ثانوی صاحب کی ایک عبارت میں سب رکھ رکھ سب پینل سب پوچھ کہ اس میں مولانا اشرف صاحب کو لوجک حضر آیا تھا آدم وہ پیش کرو جب تک میں یہ قورآن بھائی نے سپیس کا سپر شکریہ بہت بہت شکریہ قورآن بھائی once you put a thought into the world it can be disagreed with but it can't be unthought this is a quote from Salman روشتی and then پول صاحب جو ہے وہ کہنے سبھی مسلم انسانیت کے لئے اور ہم کافیروں کے لئے خود کا سمیہ رشتے ناتے خود کی جان سد دعو لگا دی ہے انسانیت آپ کی آفادی ہے بہت بہت شکریہ پول صاحب اور سٹوڈن فرنڈ کہہ رہے سمیر بھائی نے گسر میں اپنا فیس دکھا ہوا تھا آج چلیے فری مائن کہہ رہے اسلام رے اسلام تمہاری مشال ایسی جاہل مفتیوں کے ہاتھ میں ہے مومن بھائی خود اسلام سٹڈی کرنا چالو کرو بلکل یہ اچھا میسیج ہے اگر مومن خود اسلام کو پڑے تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ واقعی میں لوجیکل انسان ہے سمجھداد انسان ہے تو اس میں پھر بھی رہ پائے گا یہ بلکل ناممکن بات ہے جس طرح سے ہم نکلے ہے زائد سے بات ہے کہ جو اس سے اس کی تحقیق میں اندر جائے گا انٹری کرے گا اور پڑے گا کتابوں کو تو وہ باہر اس کا نکلنا تہ ہے ایڈم وہ آگے حوالہ جی صاحب یہ لے میں سکرین پہ دکھا رہا ہوں یار حوالے شو کرنے میں تو ایڈم کو کوئی نہیں پگڑ سکتا مجھے ایسا لگ رہا کوئی مفتی نہیں پگڑ سکتا اتنا سپیڈ میں حوالہ دینا اچھا میں سبھی جو پینل ہے وہ ذرا اس بات سکتا کون سوالہ تھا کپڑ پہن کے جو کرنا تھا سر 1 2 3 دیکھ لیں پڑھنا شروع کر دیں میں ایک سکتا ہوں نہیں یہ نہیں تھا نا وہ تھا نا کہ ڈزار والا پرائیویٹ پہ آپ جو ہے کپڑ موٹا کپڑ پہن کے آئی ڈزار پہن کے کر لو ہاں نمبر 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 فور ہے سب پینل لو دھیان سے سنے اور مجھے بتا یہ اس میں لوجک کیا ہے اپنے پرائیویٹ پہ لپیٹ لے اور اس کے بات داخل کرے جائنہ میں گسل گسل بکم فرد ایف کین پسیو ہیٹ آف دی بوڈی نی یہ والا نہیں تھا یار اس میں یہ تھا کہ وہ اس کو اس کی گرمی بھی نہ لگے تو اس پہ گسل جو ہے وہ ہی ہے نام لکھا تو نام ہی گسل 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 مفرد نہیں اس میں ویسا کہ وہ ہیٹ نہیں لگنا چاہیے اور دوسرا اس کو مزا نہیں آنا چاہیے سرو پاکی کچھ میں ہے لیکن اس کو پڑھنے کے بجائے آپ یہ پڑھ لیں شیئے 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 پڑھے جو ایسی سیکشنہ ہیسے پڑھے من اللہ if a person wraps his pennies with a cloth and has intercosed then the gushel will not become on condition that the cloth is so thick that he does not اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایک شخص اگر اپنے شرمگا پہ کپڑا لپیٹ لے اور وہ اتنا موٹا ہو وہ کپڑا کہ اس کو جو ہے جب وہ انٹرکوز کرے تو اس کو باڈی کی جو اندر کی جو کرمی ہے وہ محسوس نہ ہو اور اس کو اس سے مزا بھی نہیں ملے انجوائیمنٹ بھی نہیں ملے تو اس پر غشل فرض نہیں ہے لیکن ایزا پریکوشن وہ غشل کر لے تو سبھی پینلیس سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جس کو گرمی نہیں محسوس ہوگی اور اس کو انجوائیمنٹ نہیں ملنا ہے تو وہ یہ کام کرے گا سب سے پہلے میں عبدالعامید بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا لوجک ہے یہ اس سٹیٹمنٹ عبدالعامید بھائی یہ اتنے بڑے بڑے تو اللامہ ہے ان کے جو اس طریقے کی عبارت لکھے ہوئے ہیں نہیں اب وہ تو جدید دور میں اس کو جیسے وہ مثال دیتے گی بھے اپنے گھوڑے ہمیشہ کیلئے تیار رکھو تو کیا آج آپ گھوڑے تیار رکھیں گے تو آج تو آپ کو مشین گن تیار رکھنی ہے تو اب اس کو کانڈوم سے جوڑ سکتے آپ لیکن کانڈوم میں تو مزا ملتا ہے نا یہ تو ایک شرط یہ لگائے کہ اس میں مزا نہیں آنا چاہیے سر جی اتنا ٹھک کانڈوم اتنا ٹھک کانڈوم کا نکلے کا کیسے آپ کا سائل جی جی سٹام پیلٹ جی یہ میں تو جب آپ پڑھ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ جو چیزیں ایک شیطان کے ذہن میں نہیں آسکتی ان مولیوں کے ذہن میں کیسے آجاتی اور کون سی لیمت کا مولی ہے حکیم الامت اتنی کیا انہیں مسئبت پڑی ہوئی ہے یار ان کے پتہ نہیں کہاں تک جاتے ہیں یہ لوگ نہیں سٹام پیلٹ اصل میں یہ ذرا سوچئے کہ شیطان کہتے کسے ہیں وہ جو ان کے اندر رہتا ہے بات تو یہی ہے نا پھر شیطان ان کو نے تو اور کسے کہا جائے گا جو اس حد تک جا کر جو ہے ایسی ایسی کوڑیاں جو ہے ڈھونکے لاتے ہیں اب اب کیا بتائیں سمجھ اچھا ایک بات اس سے سچوالا جی آپ ذرا غور کریں آپ اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اسی طریقے سے اسلام کے اندر انہوں نے چیزیں ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے اتنا بڑا کیا ہے اور اتنا مبالغہ کیا ہے یعنی خود اپنے ذہن سے چیزیں ڈالی انہوں نے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے نہیں نہیں ذرا سوچ یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام پہلے بہت چھوٹا تھا اور چیزیں ڈال کر اتنا بڑا ہو گیا بلکل 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 اسلام اس طرح کی چیزیں ڈالی گئی ہیں تو اس کے بعد اتنا بڑا ہوگا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ مولویوں کی خصوصیت ہے وہ یہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں اس لئے تو آج کل بلک جو ہے وہ انہوں نے مدرسوں میں بچوں کو بیجنا بند کر دی ہے جو سمجھدار لوگ ہیں سائل بھائی بھائی تو سٹرونگ مال مار کے پھر یہ کام کیا ہے یہ لکھنے کا کام اس کا ریفرنس دے دو نا سائل اس کا ریفرنس بتا دو آئیڈم بھائی بھائیس دیکھون ہے کونسا والیوم ہے ایڈم ایک ایک والیوم اچھا اس میں اچھا یہ تو کرو ایک ہی والیوم میں دو چار ہوتے تو بتا نہیں کیا کچھ لکھ دیتا وہ اچھا اس میں اس میں اور ان کی بے گرتی دیکھو سٹرونگ پائلٹ جی وہ والی کونسی وہ جو بچی چھوٹی ہو اور وہ والا جرح نکالو ایک نمبر پہلا والا بڑھ لنا پہلا والا پہلا سیکنڈ 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 نمبر سیکنڈ پوائن اچھا ویسے بھی یہ ساری جو ہے یہ جو بہشتی زیور جو ہے ہمارے گھر کی خواتین ایک ایسا تھا کہ بہت ہی یعنی ہمارے گھر کی خواتین یہ بہشتی زیور کو سر پر پلوڑ کر بہت عدب اور اخلاص کے ساتھ پڑھتی ہیں دیکھیں ذرا کیونکہ ہر گھر میں جو ہے جو بچی بیاہی جاتی ہے اس کے جہاز کے ساتھ یہ بہشتی زیور کا دینا ایک طرح کی لازم بات سمجھی رہتی تھی ایک عام معاشرے میں مسلم معاشرے میں اور یہ بہشتی زیور یہ ہے اس طرح کی باتیں ہماری خواتین ہماری لڑکیاں پڑھتی ہیں نہیں تو سچوالا جی آپ کو اس بات پر کیا اعتراض ہے نہیں اعتراض کچھ بھی نہیں ہے بھئی بھلے اتنا موٹا کنڈم پڑھ لیں کیا بھلا مجھے کیا اعتراض ہے انہوں نے اگر کامہ سترا کا مسلم ورجن نکالا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس بات پر نہیں کوئی اعتراض نہیں ہے بھئی یہ تو جو ہے آپ نے کہہ دیا کہ پہلے اسلام بہت چھوٹا تھا اس میں چیزیں ڈال کر اتنا موٹا کر دیا اس کو دیکھو یہ چاہوٹ بھائی ہمارaraus کا پڑھی ہے اکر ہم سکر کوئی کرس полностью بہتے ہیں کیا بتا رہے دیکھیں سیمنٹ دس نوٹ کم آؤٹ اور وہ مجھے سو یوں کہ وہاں فیرز ہے کہ باہرین انٹر پرس بھی کم کنیکٹڈ یہ کس کس کسیم کی بیگردی ہے یہ چوٹ نوٹ بڑے چالیس نمبر لکھا بنا اس کا فوٹ نوٹ بڑے آپ کو مطلب ہے کہ اندر ایج کیا ہوتا ہے چالیس لکھا بنا فوٹ نوٹ بڑے ڈیفرینٹیٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا تو آپ ڈالو گے تو پھار دو گے ایک ہو جائے گا بات سنیں سائل اس پہ گسل واجب نہیں ہوتا ہے اس پہ تو قتل واجب ہونے چاہیے اس بندے کا اور یہ شرطیں بتا رہے کہ کب گسل واجب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا ہے بے گیلتی دیکھئے اس بات پہ تو نہیں تو ساہل یہ بہت سے انسانیت کو معلوم ہی نہیں تھی نا جب اسلام آیا تو انہوں نے یہ سب چیزیں بتائے تو سب کو سمجھ پیائیں ورنہ اس کے بعد دنیا کہاں چل رہی تھی چیک سے وہ اس میں یہ بھی بات ہے نا کہ محمد صاحب آنے سے پہلے لوگ نہ آنا بھی نہیں جانتے تھے تو آہاں آنے سے پوچھتے تھے تو حضرت عائشہ جو ہے وہ وہ ان کو پریکٹیکلی انہوں نے ڈیمو کر کے لیتا ہے وہ پورا ایک اپیسوڈ ہم نے کیا ہے اچھا یہ ہمارے ساتھ اچھا یہ زبردستا ہے اور سیفرون ہارٹ کرے آپ کا سچینڈوڈی امریکہ لگتا ہے بہت بار جی جی یکم صاحب آپ کا استقبال ہے نو ساری کنٹینیو آپ پکنا یہ پڑھ لیجیے ڈیمو کس مسلک سے تعلق ہے مسلم ہے نہیں ہے مسلم تھے مسلم ہے نہیں یاک فور ایم یاکم نہیں یاکی یوسف فالکھان فور ایم پیدایشی نام تھا بچے جار نیم ون جنریشن پہلے میڈاڈ ایکچولی کنورٹڈ بیک کنورٹڈ بچے جاری جو انج rallies ہے جو جہاڈوی ایمو کنورٹڈ بچے جو ایمو کنورٹڈ بچے رہے خود سب پرง 40 دولارہ ملین ہر ملین طور پر ایمو کنورٹڈ بچے جی پر سکتاوسر ایمو کنورٹڈ بچے جو ایمو کنورٹڈ بچے جو چین جمید میں ایک وہ ٹھیک ہے کہ اپنے یا کچھ بارے ہیں کیا ہرتا ہمارا ہے کچھ باکیا ہے مجھے Private شرچ باکیا ہے اجیسے آپ مجھے کے بعد اپنے آپ مجھے کی طرف ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ People who really matter who can do things. ان کے پاس جاتا ہے کی نہیں؟ کتنا تک جاتا ہے؟ I don't know. Because whatever I've seen یہ ایک specific age group کو کیٹر کر رہا ہے یہاں پر YouTube میں یا تو like pre-teenagers and early 20s or else very old maybe I cannot be 100% sure بیچ والیا 25 to 45 to 55 یہ تھوڑا کا میرے کو لگتا ہے So what I was thinking is I have the resources so you guys are planning to take it over to a different platform like Republic and all everything would be hidden everything would be completely blank there would be an interviewer off camera of all these ex-Muslims their stories why they did what they did and all the good works good works like Azad Maidan guys are doing even Dystopia 2 recent gentleman he has been doing you are doing there are a lot of people in addition to having talks here they are also supporting a lot of other causes to support ex-Muslims so I just wanted to know what do you think if you guys are interested you can let me know so that is it I know the topic I was going through the topic that you guys are discussing it is not an interview it is not an interview it is not an interview it is a okay Republic Republic yeah Republic channel Republic TV news channel not just news channel but they have their interactive online platform also okay they have their web presence also they have their YouTube presence also alright and you will get a lot of technical support in doing all these things you can still continue doing this the reason I was thinking of that is primarily we can I mean this particular movement can get a lot of additional support from people who matter you know who can raise their voices so that what if someone someone raise an RTI or something what do you guys think hmm what if someone RTI who said Republic is covered under RTI 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 doesn't include Republic Republic is a private channel you cannot find an RTI for that yeah no I was thinking that you are saying it is going to be this government channel no no even Doordarshan 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 is not covered in RTI except for its finances okay they cannot disclose the names details of all these people see the reason I was talking about is the question of raising money and supporting people who have come out of Islam because for the past one and a half months whatever channels I've seen whatever these YouTube programs I've seen I've seen that a lot of people do not want to come out because I've seen people asking how would I get married and how would I get married and because the problem is in today's world at least in India and subcontinent majority of Muslim peoples are concentrated in certain particular pockets gettoized so their larger interaction with the larger society is not that much or I mean to the extent that others have right so they have a problem they have a problem and you know this consciousness that if I go out how would I get support what would I do how would I do right so there are a lot of questions so I mean I heard Mr. Ajat Ground I don't know his real name he said he has bought some houses he is supporting people etc and I also heard I think Mr. Pa pardon me about on. for the ایک بڑے سے نیوز چینل میں میں نے سچوالا جی نے اور اسی طریقے سے اور بھی لوگوں نے قرآن بھائی نے امینہ جی نے اپنا انٹرویو دیا ہے لیکن وہ کسی وجہ سے وہ آن ایر نہیں آ پایا ہے ہم ریڈی ہے اس کے لئے سر ابھی وہ میں نام نہیں بتا سکتا ہوں نا کیونکہ وہ ہماریات کا MARTINله چی pattern دے کیونکہ وہrob co یقین کے لئے پسید جوں میں کیوں کیوں گے تو آپ کیوں گے تو آ پا ہے یہ بچہوں نے کچھا ہے اگر آپ کو دیر سیguھیں کیلئے وہ تو کیا ہے ساوہ تو آپ ниگل آپ ایسا کل تکریا ٹکریا جمال شکریہ ایسا ویدیم برگیرہ مطلب چاہ سکترین اگر حالا اگر آپ کس طریقے سے کونٹیکٹ لگا سکتے ہیں تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں آپ ایک کام کریں آپ ساہیل بھائی کو ایمیل کر دیجئے یا پھر آپ ڈسکورٹ سے ہم سے جھڑے تو مطلب ہم کنٹینیو اس پر بات بھی کر پائیں گے ڈسکورٹ پر اگر آپ ہو گئے تو ڈسکورٹ کا چینل مطلب کھولنے میں تو پانچ میٹ لگے گا that doesn't matter i can join ڈسکورٹ and and this is my email address also sorry 4am 4am so email address is yak4am gmail.com ڈھیک ہے sir thanks a lot آپ چھڑے اور آپ نے اپنی بات رکھی بہت بہت شکریہ sir اور ابے ڈیوڈ ڈیوکے جی جو کے چیٹ میں موجود ہے انہوں نے پی پال کے تو ٹوئنٹی ڈالر کا کانٹیویشن بھیجا ہے بہت بہت شکریہ ابے ڈیوڈ ڈیوکے سر آپ ہمیشہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں نیراج سنجھ جی کہہ رہے ہیں انب سے اندرویو کروا دو تو یہی بات چل رہی تھی ابھی نیراج بھائی اور اور اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں سہیل ڈونٹ ٹرس رینڈم پیپل بھی کوشش جی ہم ہم بہت کوشش ہے اپنے اس کام میں جی میں جاؤں کی کہ نہ نہیں آپ نے اپنی بات رکھی بہت بہت شکریہ اچھا دوستو مجھے بھی اجازت دیں ساحل میں اجازت چاہوں گا آپ سبھی دوستوں سے میں لیب ہوتا ہوں بہت بہت شکریہ سچوالا جی آپ نے اپنی بات رکھی بہت شکریہ اپنا خیال جی آداب دوستو اپنا خیال لگیے شب بخیر شب بخیر آداب جی رزا صاحب آپ کدر سیف جگہ پہ پہ پہنچ گئے ہیں آپ ڈرائیو کر رہے تھے نہیں میں سیف جگہ نہیں میں گھر جا رہا تھا آپ تو ایسے کہہ رہے کہ آپ پاکستان کے بورڈر سے بھاگ رہا ہوں یہ کر رہا تھا بھائی بولیے جناب کیا کہیں گے پورے آج کے سائل میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا میں ایڈم بھائی سے کچھ سوچ رہا تھا کچھ سوچ رہا تھا کی آج دو آدھار وادیس میں کیا ہم کو آہ الگ الگ جانوروں کی جو خال ہوتی ہے اس کے کچھ الگ الگ چیزیں بنتی ہے گھوڑے پہ بیٹھنے کی جیم ہو یا کوئی کاکی ہو یا بیگز ہو یا لیدر کا جو بھی ماٹیریل رہتا تو کیا آج ہم کو چودہ سو پندرہ سو سال پہلے کا کوئی چمڑا مل جائے گا سر مشکل نہیں ہے مل سکتا ہے کیوں اگر ایسا کوئی چمڑا مل جاتا ہے اور اس پہ کوئی کیلیوگرافی کروا کے قرآن سیرامک سٹائل میں پورا قرآن لکھ کے آپ کے سامنے رکھ دے گا اور وہ چمڑے کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کروا کے بولے گا دیکھو جی یہ تو مل گیا ہو گیا نہیں سر یہ پوسیبل نہیں ہے سر کیونکہ جو انکی یوز ہوگا تو جو کہ مکس کی جاتی تھی لہذا اس کی کاربن ڈیٹنگ ملتی نہیں ہے ہمیں بڑی ایزی لینا لیکن سٹل آپ کو بیسکلی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پورانے زمانے کی انک نہیں ہے you need to go that old of an ink as well برمینگم قرآن کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا کہ اس انک کی کاربن ڈیٹنگ نہیں ہوئی صرف اس جانور کی کاربن ڈیٹنگ جس پہ لکھا گیا ہے یہ تو چاروں طرف مشہور ہے کہ برمینگم میں قرآن ہے مل جائے مل جائے مل جائے نہیں ہے کیا سر اس کے اندر یہ بتایا کتنے صفحے ہیں اور اس پہ کیا لکھا ہے you know what I mean you know how old is برمینگم قرآن اس پہ دیا ہے پورے ڈیٹنگ ڈیٹس دی انہوں نے جانور کب مرا ہوگا اس کا اندازہ دی 658 سے 645 تک میں آپ کو سارا بتاتا ہوں گیم کیا خراب ہوتی برمینگم قرآن میں آپ کے پاس صفحے کتنے ہیں جو ٹوٹل آپ کو ملے پہلے یہ بتا دیں وہاں تو چار پانچ صفحے باقی فرانس میں نہیں باقی فرانس میں نہیں ٹوٹل صفحے ہی اتنے آنکھ پاس چار صفحے ہیں ٹھیک ہے ان چار صفحوں کے اندر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس سٹوری کے اور تھوڑی سی علم بللم کے جو سٹوری محمد سے پہلے چل رہی تھی محمد سے پہلے تیسری صدی عیسوی میں ایک کہانی چل رہی تھی اسحاب القاف کی وہ کہانی اس کے اندر ہے تو اب آپ نے مجھے یہ پروف کرنا ہے سب سے پہلے کہ اسحاب قاف کی جو سٹوری ہے یہ پہلے سے موجود نہیں تھی تو یہ انہی کی نہیں ہے نمبر نمبر ٹو اب آپ نے پروف کرنا ہے کہ محمد کی پیدا سے پہلے ہو گیا یہ 568 ایڈی میں ہے 568 ایڈی آپ دیکھیں جتنے بھی آپ قرآن کو پکڑ دکھا آیتے ہیں یہ واحد قرآن ایڈی سکرپ جس کی ایڈی کو نہیں دکھاتے بلکہ سب سے اخیر ایڈ کو بتاتے چھے سو پہ تالیس میں آپ بتا رہا ہوں بی یوٹیوب میں ڈال کے دیکھو سائل اگر سکریپ سر بی بی سی کی نیوز سر میں اس سے بہت پہلے پڑ چکا ہوں نیوز کو چھوڑے میں آپ کو دکھا یا برمینگم برمینگم سر ارلی ڈیٹ کی جی 568 568 محمد محمد کے نبی بننے سے تقریبا 40 سال پہلے کا لکھا محمد ابھی پیدا ہی نہیں ہوا نبی نہیں ہے ہلو جی 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 باؤنٹر بھی سنا یہ تو خیس کی شاعری ہے بھن 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 گم والا پارٹ کیا تھا خیس ایک شاعر تھے عرب کی خیس ان کی شاعر بہت بہت لوگ شاعر ہیں سر ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ بات یہ کہ اس زمانے میں شاعری شوری چل رہی تھی نمبر ایک نمبر مجھے پروف کر دو سیم تو سیم کیونکہ یہ اصحاب کاف کا واقعہ ضرور ہے بلکل ہے لیکن وہ پہلے سے موجود تھا یہ بھی پتہ سب کو اصحاب کاف کا واقعہ کیا کہانیاں تھی نا اس زمانے کی جو لوگ بولتے تھے شاعر بولتے تھے سوزن ویرال ہے ڈیریکٹر آف سپیشل کلیکشن یونیورسٹی آف برمنگم کی وہ رہی رہی ہے نیوز میں چلا رہے ہو تو اس لیے بھائی نے آپ کو پوچھا اگر 1500 سال یا 1400 سال پہلے کسی کو مل جائے سر تینشن نہیں ہے مل جائے نہ مل لیکن جو چیز دکھائی ہے نا یہ وہ ہی گئی ہو مجھے اس کے اوپر question نہیں کرنا اس سیون سلیپر ساب کاف یہ ایک فرضی کہانی بڑھائی گئی تھی بچوں کو سلانے کے لئے اور ان کو بتانے کے لئے کہ اچھے کام کرو اور اس زمانے میں کرسی بچوں کو دکھائی گئی تھی بڑھائی گئی تھی یہ دیکھو یہ وغیرہ 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 یار وہ کہانی یہ اس کے باتایا اللہ کتنی مزدار باتا اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا اور کچھ کہتے ہیں وہ چار تھے اور پانچ ان کا کتا تھا اور کچھ کہتے ہیں وہ چھے تھے اور سات اس کا کتا تھا اما یار انسانوں میں کتا کیسے کاؤنڈ کر رہے ہو تم دماغ صحیح ہے تمہارا آپ کیونکہ کاؤنٹنگ ڈاغ ہیومنز ٹھیک ہے یہ قرآن کی آیت ہے اٹھارہ کی بائیس ہم اس کو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ لگے کہ گیم کیا ہو رہی ہوتی یہاں اللہ میاں سے پوچھا گیا محمد صاحب کو پوچھا گیا مجھے بتاؤ کہ صحاب کاف تو تین ہوئے نا وال ادھر سیز دی ور فائی دا دو ور سکھ ادھر گیس بلائن لی ادھر سی دی ور سی ور دو دو ور ایت سی او پروفیٹ می اللہ نوز بیسٹ دیر اگزاک نمبر اونلی فیو پیپل نو از از ویل کیا ہلو اللہ نوز لیکن کچھ لوگ جانتے ہیں تو اللہ میں بتاتے نا تو صحیح نمبر محمد کا اللہ تھا نہیں محمد نے گیس لگانا ہوتا تمام اس قسم کے سوال میں محمد نے گیس بازی آگی اور اس دیگے سے کیے مائی لوڈ نوز دیر نمبر اونلی افیو پیپل نوز بیل کیا مطلب ہے سو دو نوز آرگی باوت دیگز شور آرگی نوز کنسل اینی وو دو اس ڈیبیت آرگی آج یہ کیا ہے کل وہ ہم کل 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 کہتے کتے کو کتا کسی ہو گیا آٹھ سات چھٹا پانچ کل کانی کانی پی کانی وہ میری ویڈیو ایسے وگر میں پاس نہیں میں پیچ مجھ آرے یہ اپنے صحیح کام آج اس میں لیکن بات یہ ہوگی نا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے تو چھپ بہانہ بنا کے پتلی گلی سے نہیں کر جاؤ نہیں نہیں دیکھیں لاس سیٹم دیکھیں نا کنسل ایسے ایسے ڈیبیٹ آوٹ 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 tyagi ji کہیں shahil I have been listening to you since your first video I have always been your supporter today you have earned more backing the more they try pull you down the more you will rise more power to you bro thanks a lot thank you much for your great work thanks a lot Kari sahab aap support Jee the Koram bhai aap donun ki بات پنڈنگ ہے تو پہلے رضا بھائی آپ اپنی بات رکھیں گے یا قورام بھائی کو اپنی بات رکھیں گے ارے نہیں پہلے آپ قورام بھائی کو لے لیے میں ان کی بات بولتا ہوں نہیں نہیں رضا بھائی آپ شروع کری پہلے آپ ہیں گاڑی چھوڑ گی پہلے رضا بھائی پہلے آپ خضا کر لی گیا پھر بات میں نہیں دیکھیں اوورال جو بات تھی مولانا صاحب کی تو مولانا نے تو اپنی حرکتیں کری دی اس پر تو کوئی کچھ کرا نہیں جا سکتا ایسے لوگ تو آپ کو ہر جگہ ملی جاتے ہیں اسپیشلی جو مولانا مفتی ہے اور قاری ہے اور قاضی جو ہوتے ہیں ان کیوں پر آپ کا ایک سماج کی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے پر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو چیزیں بہت سو سمجھے کرنی بھی چاہیے ہوتی ہے جس طریقے سے اور ہم لوگ بھی جو کام کر رہے ہیں سائل بھائی باقی لوگ جبنے لوگ کام کر رہے ہیں یہ بھی ہم ایک رول موڈل ہیں ایک ہم پبلک فگر ہیں چاہے مانے اس بات کو نہیں مانے اسی لیے ہم بھی اگر جب پبلک فگر میں رہے ہیں تو ہم بھی بہت سارے چیزیں سوچ سمجھ کے بولیں تول کے بولیں کیونکہ بہت دیکھنے والے لوگ انفلوئنس ہوں گے بھلے ہم اس بات کو نہیں مانے تو جو انہوں نے غلطی کر رہی ہے ہمیں تو نہیں زورانی وہ چیز اور جو بات یہاں پہ انہوں نے ابھی ایک حدیث کی ایک پتہ نہیں انہوں نے ایک چیز نکالی تھی یہاں پہ جہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے پرائیوٹ پارٹ کو کپڑے سے کور کرو میں کیا ہی بتاؤں تو کلاسک ہے ہماری وہ کلاسک بہشت زیور ہے ساکھ کیا ہے نہیں وہی بات ہے تو اس پہ وہ ناراض میں ہوئے ساہل کے تھم نیل پہ ناراض ہوئے یہ اب اس چیز پہ کیا کہنا ہے جہی ہے کہ میں میں خود یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ سبھی پینل سے یہ میں نے مصور سے ہی پہلے کہا ہے باقی لوگوں سے ہی کہا ہے ہم بھی جب اپنی بات رکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا تھوڑا سا آپ کو بھی دیکھ داکھ کے بولنا پڑے گا کیونکہ ایسے مولانا مصور ٹائپ کی لوگ اور نکل کے آئیں گے اور وہ جو ہمارا ایک موٹی ویک گول ہے کہ ایک سوسائیٹی کو دماغ کھلنا سمجھانا تو وہ ہمیں کہیں گے کہ دیکھو یہ تو بحرمتی کرتا ہے اس کی بات کیوں سنیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات شاید آپ کو میری بات غلط لگے یا نہ لگے پر میں ایک ایسا جنون آدمی ایک ایسا جنون بھائی کی طرح آپ کو بس یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بات رکھیے باقی چیزیں باقی چیزیں اگر تھوڑی کم ہو جائیں تو ان کو ایک موقع نہیں ملے گا آپ کو کسی کو ٹانٹ کرنے کا یا انگلی اٹھانے کا کہ دیکھو یار یہ تو بحرمتی کرتا ہے اس کی بات کا کیا ہی ویلیو ہے اس کی بات کی آثنسٹی گیا یہ تو گالیاں دیتا ہے حضور کو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو یہ میرا ایک اپنا پرسپیکٹو ہے آپ لوگ کی مرضی ہے جیسا آپ کو لینا چاہلے سکتے ہیں جی جی اچھا ایک خبرہ بھی یہ ملی ہے کہ مفتی صاحب جو ہے وہ کسی کو کام پہ لگا کے رکھے ہیں ہماری سٹریم کو ریکارڈ کرنے کے لیے اور اس میں سے کچھ آتی آتی باتیں مفتی صاحب جو بتا رہے ہیں اور اس پہ تفسرہ کر رہے ہیں یا جو بھی اس کو لفظ یوز کرتے ہیں تو یار اس طریقے سے نہ کریں مفتی صاحب بات کرنا ہے پوری بات سن لے اور اس حساب سے آپ سر وہ آئے گا نہیں آئے گا نہیں چلیں انہیں پھر میں بات پوری دے رہتا ہوں مفتی صاحب آپ کو بہت تکلیف تھی کہ last time میں نے کچھ الفاظ بولے تھے چلیں آپ ایسا کریں اپنی سٹریم میں بتا دیں کہ اگر یہ ظاہر کرنا ہو کہ محمد صاحب کو اپنے والد کا نہیں پتا تھا تو کیا لفظ استعمال کریں وہ لفظ مجھے دے دیں تاکہ next time میں وہ لفظ بول کے بیان کروں گا یہ والی بات مفتی صاحب کے چیلے آپ سن رہے ہیں نا یہ میری بات ذرا وہاں تک پہنچا دیں کہ اگر میں نے وہ لفظ بولا تھا تو اس لفظ کے against مجھے ذرا بتا دیں کہ میں کیا لفظ بولوں جس کو اپنے باپ کا نہیں پتا ہوتا تو ایسے ایڈم ایک تو بات تمہاری صحیح ہے کہ باپ کا پتا نہیں ہے مگر ایک مفتی ہے جن کا نام ہے یاسر نظیم واجد اب یہ جو ہے تین الگ الگ نام ہیں جو الگ الگ شخص کے نام ہیں اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے کتنے باپ ہیں سر ان کے بارے میں میں نہیں جانتا لیکن محمد صاحب کے بارے میں جانتا ہوں نہیں مگر ان کے بھی تین الگ الگ نام ہیں مفتی يا سر نظیم واجد میں ایک یاسر نام کے بندے کو بھی جانتا ہوں نظیم نام کے بھی بندے کو جانتا ہوں واجدی نام کے بندے وہ تو میرا کلاس میٹی تھا تو یار تین الگ الگ نام ہیں تو ان کے باپ لیا تین ہے کیا ہے تو کہا ہے ان کےasters الگ الگ نام کیوں رکھ رہے ہو یہ نام کے پچھے کیا ہے ذرا اس کے حسائف کیا بیان کر سکتے ہیں میٹر ایڈمین صاحب کیا مجھ سے تھوڑی دیر محفے گفتگو ہو سکتے ہیں اصفاق بھائی آپ کا استقبال ہے سر کہاں سے ہے کس مسئلہ سے تعلق ہے مجھے لگ رہا ہے کوئی آپ عالم فاظل ہے الحمدللہ رب العالمین على كل حال I am a Muslim Have you any part to talk with me about the story of اصحابی کا پلیس reply me یہ ریکارڈنگ ہے بھائی یہ ریکارڈنگ ہے اینا یا تم یہ روبرٹ کی سارا بات کرو بھائی سارا کرنے دے انہیں بات کرنے دے سابق آف کی سارا پلیز کریں جی انسان ہے نا یہ روبرٹ تو نہیں ہے نا بھائی نو 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 آئی ہے میں oh thank you so much you are a man you are not a robot thank you thank you sir اپنا موقف سامنے رکھئے گا جی جی ہم اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھیں گے لیکن آپ عالم ہیں یا کاری ہے کیا ہے آپ کچھ بتا دے تو اس حساب سے ڈسکرشن چلے جی جی میں عالم دین ہو ایک پکا عالم دین ہو آچھا جی سر میری ہے صحاب کاف کا واقعہ سمجھا دیں سر سمجھانے دیں سر جی جی سمجھانے دیں سمجھانے دیں جی جی سمجھائیے سر اصحاب کاف یہ جناب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبیینہ علیہ الصلاة والسلام کے چند پیروکاروں کا ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبیینہ علیہ الصلاة والسلام جب آپ کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو اس کے کئی ساتھوں کے بعد روم کی ایک سلطنت ہے اس کا ایک بادشاہ تھا وکیا نوس نامی اس کے ظلم کے اندر جو یہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبیینہ علیہ الصلاة والسلام کے چند پیروکار تھے نا وہ اس کے دربار میں ملازم تھے یہ بات ذہن نشین رکھیے گا یہ کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے وکیا نوس بادشاہ تھا سر ایک سوال کروں ابھی اتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں میں سے صرف ایک سوال کرتوں یہ جو آپ نے ابھی ابھی جو اتنی بات بتائی ہے یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے قرآن میں تو مجھے نظر نہیں آتی قرآن کے اندر نظر آتی ہے اس کو جو مسلمان ہے پلیس پلیس ذرا سنجائیے میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں تاکہ مجھے نظر آجائے آپ مجھے بتا دیں کون سی آیت میں میں کلمہ پڑھ کے آیت پڑھوں گا سر کلمہ وہ پڑھتا ہے اگر آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کلمہ کا مزاقر آ رہے ہیں آپ کلمہ نہیں پڑھ رہے سر آپ نے کہا ہے میں سر ایک سوال کیا ہے آپ نے سوال کو گول کر دیا دوبارہ پوچھتا ہوں سر آپ نے یہ جتنی بھی کہانی ابھی بتائی ہے یہ آپ کو کہاں سے ملے کیونکہ مجھے قرآن میں نہیں ملی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہاں سے لیا جی جی اب میں آپ نے کوشن کر لیا لیکن اس سے پہلے بھی آنے ایک کوشن کیا تھا کہ آپ اصحابے کا حوالا واقعہ سنائیے کیا آپ نے وہ کوشن کیا تھا نا سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ نے جو اصحابے کا آپ کا واقعہ ابھی تک بیان کیا ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے مجھے ہر چیز کو دیکھ کے پڑھ کے ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے اندیکھا اعتماد نہیں کر سکتا تو یہ آپ نے کہاں سے لیا تھا کہ میں کھول لوں آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے یہ قرآن میں نہیں ہے پہلے میں اصحابے کا واقعہ کمجیٹ کرنے اس کے بعد میں ریفرنس پہلے سر پڑھنا مجھے کہانیاں سننے کا شوق نہیں ہے محمد صاحب نے سنائی تھی اپنے لوگوں کو لوگوں نے سن لی تھی مان لی تھی وہ ٹائم بدر گئے آج کے ٹائم میں آج کے ٹائم میں ہم پہلے پہلے ریفرنس دکھاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں ہم نے اپنے سکولرز کو جب وہ آئے گی ریفرنس پہلے دیتے ہیں now i give you reference please have you any have you any knowledge about قرآن میں جیت جی سر ما شاہ اللہ جی کیا نولیج ہے ذرا آپ آئیے گا آیت کسے کہتے ہیں سبارہ کسے کہتے ہیں سورت کسے کہتے ہیں بڑی بڑی مہربانی بولوں گا سر آپ کو کہ آپ زیادہ اردو میں بات کریں آپ آئینو آئینو بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کان میں سوئی پڑھ رہا ہے اچھی بات کریں ہماری مہادری زمانے ہماری مہادری زبانے بڑی اچھی بات کر رہے ہیں انگریزی میں مت بات کریں انگریزی پر بھی ظرہ ظلم مت کریں زبانوں کے بھی جو ہے زبانوں کے بھی emotions ہوتے ہیں تو ان کو تکلیف مت کر دیجئے چلو ٹھیک ہے میں اگر آپ کو انگلیش نہیں سمجھا دی میں اب میں بات کروں گا میں تو پورا ہی انپڑ ہوں مجھے تو پتا ہی نہیں انگلیش میں بس ایسی پڑھ لیا بس چلیے شروع کریے سر ٹھیک ہے اب ایڈمین صاحب آپ مجھے پتائیے گا کہ آپ کو قرآن مجید کے بارے میں کیا سر کون سے سر ایڈمین صاحب ایڈمین صاحب جی جی مطلب وہ چینل کے آپ کو ایڈمین سمجھ رہے وہ کہہ رہے میں ایڈمین ہوں چلیں کوئی بات جی صاحب آپ کو قرآن مجید کے اندر کے بارے میں آپ کو کیا علم ہے سپارا کی سے گیتے ہیں سر کون سے گیتے ہیں سر کون بھی نہیں علم ہے ہی نہیں میرے کو اے چینل ٹھیک ہے آپ نے دیکھا میں نے کوشن کیا آپ نے آنسر دے دیا یہی ایک ڈیبیٹ کا طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بالکل سر جی اب میں اگر آپ کو یہ کہوں اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ ایک گیتہ کتاب ہے گیتہ اس کے پہلے پیج میں مجھے پڑھ کے اس کے پتاؤ میں اگر یہ کہوں کہ گیتہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے آپ کہیں کہ جی گیتہ کے اندر کون صفحے میں لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے پھر میں کہوں کہ جی آپ کو گیتہ کے بارے میں پتا ہے اس کے چپٹرز کتنے ہیں اس کے پیجز کیا حساب ہے آپ کہیں گے جی مجھے گیتا کے بارے میں نہیں پتا تو بھی میں کوئی ریفرنس دیکھے کس طرح کو سمجھا سکتا آپ کتنے کو بے وکوف شخص ہیں آپ کتنے کو بے وکوف شخص ہیں ایک سکنٹ سر ایک سکنٹ معذرت کے ساتھ آپ نے اتنی بے وکوفانہ بات کی ہے کہ میں نے کہا ہے کہ ریفرنس دے دیں اس میں گیتا کے چپٹر کا کیا تعلق ہے مجھے پتا ہے کہ میں اس لئے آن لائن پر بیٹھ کے کس طریقے سے اس آیت اس لکیشن پہ اس صورت پہ جا سکتا ہوں اور میں پڑھ سکتا ہوں تو مجھے مسئلہ کیا ہے اس چیز میں کہ آپ مجھے ریفرنس دے دیں صورت کا نمبر دیں آیت کا نمبر دیں میں دیکھ لوں گا بات قتم where is the problem Adam Adam آلیم صاحب آپ جو ہے گیتا کا نام لیے بھگوت گیتا بولیے نا گیتا بولے تو ہم لڑکی سمجھ رہے ہیں لوگ گیتا آپ بھگوت گیتا کی بات کر رہے ہیں کیا پلیز بی سپیسی فکسر آنیل صاحب کہہ رہے ہیں جی گیتا ان کی گلفرین کا نام ہے گیتا کے ہاں وہی لوگ پریشان ہو جائیں گے سر لوگ پریشان ہو جائیں گے پلیز آپ بھگوت گیتا بولیے گیتا مت بولیے آچھا دیکھیں میں باقی سب لوگوں کو نیچے لے رہا ہوں تھوڑے دیر کے لیے ایک میڈرزہ بھائی کو بھی نیچے لے رہا ہوں مسود آپ بھی نیچے چلے جاؤ تاکہ گفتگو جو ہے وہ ہمارے عالم صاحب کو جو ہے پورا موقع ملے اپنی بات رکھنے کا اور صرف عالم صاحب آپ سے بس یہی درخواست ہے کہ آپ جو بھی بولے وہ دلائل کی روشنی میں بولے آپ ہوا فائلی میں کچھ بات کرو گے تو وہ قابلے قبول نہیں ہوگی جی ایڈم کنٹینیو کر رہا جی جی سر میں نے اب ان سے ریفرنس مانگیا سر ریفرنس دے دیں قرآن میں نے یہ کہیں ہو رہا ہے اس کا ریفرنس دے دیں اچھا دیکھیں میں کوئی ریفرنس دوں مجھے آپ سچی اس کانسر پہلے قرآن مجید کے بارے میں علم ہے کہ آیت سورت رکو علم ہے اگر آپ ہاں کہیں گے پھر میں کوئی ریفرنس دیتا ہوں جی سر رکو کیا ہوتا ہے آپ بتائیں جی سر بتائیں فوراں سے پہلے آپ کے مطابق رکو کیا ہوتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کے آخری کتاب ہے جس کے ایک ایک بات سچی لکھی گئی ہے ٹھیک ہے نا یہ سوال نہیں ہے جی نہیں میں میری جو سا گفتگو کرنے کا وہ انداز ہے کہ میں بیگراؤن سمجھا کر مجھے تمہید نہیں چاہیے دیکھیں سمپل سی بات ہے ابھی میں نے آپ سے آیت مانگی ہے آپ نے پچھلے پندرہ منٹ میں آیت دینے کی بجائے دنیا جان کی باتیں مجھے بتا دی ہیں آیت نہیں بتائی سر اگر آپ قرآن میں نہیں لکھا تو مجھے بتا دے میں قرآن کو چھوڑ دیتا ہوں کسی اور جگہ چلا جاتا ہوں آپ مجھے بتا دیں کس جگہ بھی لکھائیں سن لی دیے پانچوہ سپارہ سورت النساء ایک سگن پانچوہ سپارہ کون سی آیت کھولیے مجھے سر پانچوہ سورت آپ نے کہی ہے مجھے اس کی آیت نمبر بتائیے جی جی میں نے آپ ذرا ویڈیو پلئے کر کے دوبارہ کیجئے میں نے پانچوہ سورت نہیں پانچوہ سپارہ کہا تھا پانچوہ سپارہ مجھے اس کی آیت بتائیں آپ سپارہ سے چلتے ہیں جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ریلاکس اس طریقے سے آپ جو ہے نا رونا رب پر نہ کھولیے اس سے فائدہ نہیں ہوگا آپ کو بھی میرے کو بھی ٹھیک ہے اچھا ہم اس چیز کے پر بات نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کو رسول سے پتا لگی ہے اور یہ کسی جگہ کے اوپر حدیث میں ہے تو وہ بتا دیں بھائی جان میں نے آپ سے کوئی گمن گھیری جلیبی سوال نہیں کیا تھا سمپل سوال کیا تھا بھائی جان یہ انفرمیشن آپ کو کہاں سے ملی ہے قرآن میں نہیں ہے آپ مجھے بتائیں جناب بخاری کی یہ حدیث ہے آپ مجھے بتا دیں جی مسلم کی یہ حدیث ہے میں وہ کھول دوں رو کیوں رہے ہیں یار پندرہ منٹ زائے کر دی اسی بات میں اب میری بات سن لیجیے نا میری بھی بات سن لیجیے قرآن میں لکھا ہے نا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی کیا آپ کو اس پر بلیف ہے یا نہیں میں کوئی ریفنس دے رہا ہوں سر مجھے پتہ ہے آگے چلیں اس سے نہیں بلیف ہے یا نہیں بغیر بلیف کے بعد نہیں نہ چلے گی بلیف ہوگا بلیف ہے مجھے اس کا آگے چلیں اچھا بلیف ہو گیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اشادات فرمائے انہیں اشادات وہ قرآن مجید کے اندر بھی ہیں ٹھیک ہے نا رسول کی حدیث کسے کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ٹھیک ہے نا اور جو پورا قرآن رسول کی زبان سے نکلا ہے یہ بات ذہن شین رکھے پورا قرآن رسول کی زبان سے نکلا ہے اشفاق صاحب اشفاق صاحب آپ کو منٹل ڈیس آرڈر ہے نا اوزبیلا نا اوزبیلا سر دیکھیں میں نے آپ سے سمپل سا سوال کی ہے سر آپ دیکھیں کس کے جواب دے رہے ہیں میں نے کہا سر آپ یہ سٹوری سنانا شروع ہوئے ہیں پلیز مجھے اس کا ریفرنس دے دیں اتنا چھوٹا سوال کیا میں نے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ کہے میں پاس نہیں ہے اگر ہے تو مجھے بتا دے میں وہ بلی ریفرنس خود کول دوں گا یا آپ کو دینا بھی نہیں پڑے گا میں ریفرنس دے رہوں نا دے رہوں دیجئے ریفرنس دے دیجئے یہ کہانیاں نہ دیجئے نہیں میری بات سنیے گا جب تک میری بات کمپلین نہ ہو تب تک کوئی بولیے گا نہیں میں آپ کی بات اس وقت سنوں گا جب آپ مجھے ریفرنس دے دیں گے میں چپ کر کے سنتا رہوں گا مجھے ریفرنس دیں میں سکرین پر ریفرنس دکھاؤں آپ ریفرنس پڑھیں اور پھر ایکسپلین کریں جی اب میں بتاتا ہوں آپ کو اب جب میرا ریفرنس کمپلین نہ ہو کوئی بولے گا نہیں کہ آپ انجھ اس وقت کی گرنٹی دیتے ہیں ہرکز نہیں اگر بات ریفرنس پہ ہوگی تو میں نہیں بولوں گا اگر بات ریفرنس سے ہٹے گی میں بولوں گا پلیز چلو ٹھیک ہے آپ اس وقت کی گرنٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ ریفرنس پہ بول رہے ہوں گے تو میں کچھ نہیں کہوں گا اس بات کی میں گرنٹی دیتا ہوں بولیے میں یکترین رسول اللہ فقط جس نے اللہ کے رسول کی طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی اور رسول کی طاعت کیا ہے پورا قرآن رسول کی طاعت ہے اور قرآن کی اندر لکھا ہوا ہے اصحابی قحف کا واقعہ جی یہ ریفرنس ہے میرے اب آگے بتائیے جی وہی تو کہہ رہا ہوں جو آپ نے بھی کہانی دی تھی کہ عیسیٰ کے کچھ لوگ تھے اور وہ فلانی جگہ پہ تھے اور ٹمکانی جگہ پہ تھے اور وہاں پہ یہ باتشے کا نام تھا اور یہ تھا وہ جو کانی تنی لمبی تمید دی تھی اس کا ریفرنس دو یار اس بات کا اگر آپ کو ریفرنس چاہیے نا تو آپ کو سیرہ کی قدومیں ملے اور تاریخ یہ کیوں کہ یہ کون سی سیرہ میں جاؤں ابنے کتیر میں جاؤں سیرہ تو نبی بھے ابنے کتیر جاؤں سیرہ تو نبی بھے تبری جاؤں سیرہ تو نبی بھے ابنے ساکھ جاؤں کہاں پہ جاؤں بتاؤ اچھا اب یہ آپ نے بات کر لی اس کے بعد ایک سیرہ کی میں نے بھی لفظ بولا دوسرا لفظ میں تاریخ بھی بولا ہے یہ بات رینرشن رکھئے گا بھائی تاریخ کو چھوڑ دو مجھے یہ بتا دو تمہاری میربانی یار تاکہ تمہاری بات پوری ہو جائے یار کر دے یار گل کر دے اشفاق صاحب کیوں ہے تھے آگے اچھا کس ڈگری میں پہنچے اشفاق بھائی آپ مطلب مطلب یہ پاس آؤٹ آلی میں ہے کہ ابھی پڑھائی کر لیں آپ کس ڈیٹس پہ میری بات سنیے گا جی جی میری بات سنیے گا یہ جوں سے حوالہ جات ہے نا کہ کس کتاب میں اور کس سیرت میں ہے ٹھیک ہے نا اب آپ مجھے بتائی کہ آپ نے ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں بولیے گا اٹھلیٹس ہم جو باتیں ایک سیرت میں نے نہیں پڑھی ہوئی میں آپ سے ریفرنس مانگ رہا ہوں میں نے کہا جو ریفرنس میرا ہے وہ مان لو میں نے آپ سے ریفرنس مانگ رہا ہے بھائی آپ نے پڑھا نہ کہیں نہ کہیں سے بتائیے یہ جو آپ نے بھی اتنا کچھ بولا تھا یہ آپ نے کہیں سے پڑھا نہ جی الحمدللہ پڑھا ہے وہ کہاں سے مانے وہ بتا دیں جی اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں ہم مسلمانوں کا یہ دستور ہے یہ کس نے کہا ہے کس کس عالم نے آپ کو یہ بات کی کسی عالم نے نہیں یہ ہمارا دستور دے گا شروع سے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے کہاں سے لیا دستور وہ جی 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 ہمارا سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے جو غیر مسلم ہوتا ہے اس کو دریکٹ ہوا سر یہ آپ نے غلط کہا گیا ہے میں اگر آپ کو ابھی ثابت کروں میں اگر اب آپ کو ثابت کروں کہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو قرآن مت دو بلکہ تفسیر دے دو پھر کیا کریں گے آپ اگر میں ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کے علماء دین کے ریفرنس سے ثابت کر دوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر دے دو قرآن مت دو پھر کیا کریں گے نہیں نہیں میری بات سنیں نا میری بات کہنے کا ہرگیس یہ مطلب نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کس کتاب سے لکھا ہے کس کتاب سے لکھا ہے اور یہ ریفرنس اس شخص کو دیے جاتے ہیں جو اگلا بھی جانتا ہوں ان کتابوں کو ٹھیک ہے نا یہ بات نہیں ہے آپ نے مجھے کہا کہ غیر مسلموں کو سینہ و سینہ چلتا آ رہا ہے کہ آپ نے ریفرنس نہیں دینا جبکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو غیر مسلموں کو قرآن نہیں دینا بلکہ تفسیر اور باقی ساری چیزیں دے نہیں ہیں کیا یہ بات آپ کے سکولر مانتے کے نہیں مانتے میں آپ کو پروف کر دیتا ہوں چلیں آپ کی جو اسی بات مکمل ہوگی اب میری باڑی آگئی ٹھیک ہے نا میں نے آپ ذرا ویڈیو ریورس کر کے دیکھ لی جئے کہ میں نے یہ بات نہیں کی کہ غیر مسلموں کو حوالے نہیں دینا میں نے کہا غیر مسلموں کو اس طرح حوالے نہیں دیے جاتے جس طرح آپ مانگ رہے ہیں میں نے یہ بات کری تفسیر کا حوالہ کسی سے ہوتا ہے تفسیر کا حوالہ تفسیر ہوتی ہے آیات کا حوالہ آیت ہوتی ہے ان دونوں میں فرق ہے یار کیا سنتے نہیں ہو تفسیر کسی آیت کے ریفرنس میں ہی ہوتی ہے نا اس کے ریفرنس میں ہی ہوتی ہے لیکن ان دونوں میں فرق ہوتا ہے یہ بات ذہنشین رکھیں مسلمان کو جانتا ہے یہ فرق تفسیر اور آیت میں فرق ہے کیونکہ اگر تفسیر اور آیت مجھے پتہ ہے فرق ہے میں یہی تو بول رہا ہوں آپ کو تفسیر کسی آیت کا ریفرنس ہوتا ہے نا اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے نا لیکن یہ بہد ذہنشین رکھے گا یہ authentique دلیل نہیں ہوتی تفسیر پکہ سو فیصد دلیل نہیں ہوتی کس نے کہا ہے انauthentic دلیل میں نے کہا ہے یہ سو فیزہ میں نے کہا ہے تو جلیبی کی طرح گھوم رہے ہو ہر جگہ پر ہر جگہ پر گھومتے جا رہے ہو ہر جگہ پر گھومتے جا رہے ہو جلیبی کی طرح میں نے آپ کو کہا ہے سر آپ کے عربی قرآن یہ منع کیا گیا ہے کہ غیر مسلموں کو مت دیں لیکن یہ کہیں نہیں کیا کہا گیا کہ آپ تفسیر اور ریفرنس مت دیں میں نے یہ آپ کو بولا ہے چوتھی دفعہ بول رہا ہوں کیا آپ میرے ساتھ اس بات پر اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں میں اس میں سے بھی ایک پوائنٹ کر دیتا ہوں پھر آپ کنٹینیو کرو وہ جو بات جو کچھ علماء جو کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو قرآن نہ دے وہ مصف کی بات کرتے ہیں ڈیار ڈلیل تو دینی پڑے گی نا کھل ہاتھ کو خورا ہاتھ کو میرے کھل تم صادقین اچھا میرا ایک سیمپس اکتے ہیں کہ آپ کی باتیں کیسے مانی جائے گی آلیم صاحب مجھے تو ابھی ڈاؤٹ ہے کہ آپ آلیم ہے بھی کیا نہیں ہے اچھا کیا میں ایک کانفرمیشن کے لیے آپ سے کوششن کر سکتا ہوں کریے سر کریے آپ کے جو پروگرام میں مفتی صاحب ہیں جو آپ نے نہیں نہیں مفتی فضل وغیرہ آپ نے نام لکھا ہوا ہے نیچے ویڈیو میں تو آپ مجھے ان کا انٹرو بتا سکتے ہیں سر انتہائی ضلیل شخص ہے ڈاکسنگ کرتا ہے ڈاکسنگ کرتا ہے انتہائی ضلیل شخص ہے اور بتائیے سر یہ ان کا انٹرو ہے اچھا نہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ کی شرین کا درم موضوع کیا تھا یہ بھی بتا دیجئے گا سر موضوع ابھی یہ ہے جو آپ نے شروع کیا اچھا آپ جو مجھے ریفرنس دینے جا رہے تھے کس چیز کا کہ ایرابی قرآن نہیں دے سکتا غیر مسلموں کو اصل میں جو میں آیا تھا نا سٹریم کے اندر وہ آپ کی یہ بات سن کر رہا تھا جو آپ نے یہ مذہب تین ہیں تین انسان چوتھا کتا پانچ وہ چوتھا کتا سات وہ آٹھا آپ نے کہا تھا یہ کہانی ہے کیا آپ نے یہ کہا تھا ہاں میں نے کہا تھا اچھا جی اور آپ نے یہ کہانی کہا تھا اس کے اوپر آپ کوئی دلیل قائم کیجئے گا کہ یہ کہانی ہے کیونکہ سر چوتھی صدی ایسویں کی یہ کہانی ہے جس میں لوگ سو گئے تھے اس کے اندر یہ ایک فیری ٹیل ہے آپ جا کے دیکھیں اسلامیک سکرپچر کے علاوہ کسی بھی سکرپچر کو اٹھا لیں کسی بھی ہسٹری کو اٹھا لیں اس میں یہ چیز صرف آپ کو فوک ٹیل کی صورت میں ہی نظر آئے گی ریالیٹی کی صورت میں نظر نہیں آئے گی بتائیں کون اور مانتا ہے اس کو ایک مسلمانوں کے علاوہ ایک کوئی بندہ بتا دیں جو اس فیری ٹیل کو مانتا ہو کہ یہ سچی بات ہے بائی دوئے ایسا کیجئے آپ ایسا کیجئے میری خاطرے کام کیجئے آپ گوگل پر سرچ کیجئے سیون سلیپرز آف کیا تھا یار نام ان کا سیون سلیپر آف ایفرڈائز رائیٹ سرچ کریں آپ کو مل جائیں گی کہاں نہیں ہے اس کے اوکر اچھا جی اب آکے بات مکمل ہوگی میں کروں بات جی کریں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اس کے فیری ٹیل ہونے پر دلیل قائم کرے اور آپ نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے علاوہ ہر کوئی اس کو فیری ٹیل مجھتا ہے ایسے ہی ہیں نا جی سیر اچھا ٹھیک ہو گیا اب جو مسلمانوں کے دیگر جو ان سے اقائد ہیں تو کیا ان کو ہر کوئی مانتا ہے اگر ایسے ہی ہونے لگ جاتا تو ہر کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو جاتا سر ایک سگی نیک سگی سر آپ مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی سات لوگ اور ایک کتا ایک غار میں گئے اور وہ سو گئے اور وہ سوے رہے اور ان میں سے کوئی نبی نہیں تھا کوئی پروفٹ نہیں تھا آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں مرسد ہاں جی ایسے ہی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کہانی نہیں ہے جی دی کہانی نہیں ہے یہ کیا ہے سر یہ اللہ پاک کا کلام ہے اور وہاں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے جی دی لیجنڈ کسے کہتے ہیں جی دی لیجنڈ کسے کہتے ہیں لیجنڈ سپیک ان اردو لیجنڈ کسے کہتے ہیں بھائی انگریزی آپ بول رہے ہیں میں نے کہا لیجنڈ کسے کہتے ہیں سپیک ان اردو انگریزی آپ بول کے تو سپیک ان اردو لیجنڈ مہادبا یہ دیکھیں جی seven sleeper of ephesus seven sleeper of ephesus heroes of a famous legend legend کہتے ہیں ایک ایسی چیز جس کی historical کوئی evidence موجود نہ ہو صرف ایک کانی ہو that because it affirmed the resurrection and the death had a lasting popularity in all christendom in islam during middle ages according to the story during the persecution of christian et cetera and roman وغیرہ story legend it's a legend بچوں کو سوتے وقت سنائی جانے والی legend اس کو اس کو محمد صاحب نے سن لیا وہاں پہ رہتے ہوئے ephesus thank you محمد صاحب نے سن لیا وہاں پہ ساتھویں صدی اسویں میں رہتے ہوئے کسی christian کے موسے یا کسی یہودی کے موسے جو وہاں پہ اس قسم کی کہانیاں listen man اس قسم کی کہانیاں بچوں کو سنا رہے تھے محمد صاحب نے سن لیا وہ انہوں نے قرآن میں ڈال دیا hey stop saying please stop saying please please کیا ہو گیا کیا ہو گیا ہم ہم آکے مذہبی لیڈر کے اوپر حملہ نہیں کر رہے آپ ہمارے مذہبی لیڈر کا عدب کیجئے سر میں عدب کر رہا میں محمد صاحب کہہ رہا ہوں میں نے کوئی گالی تو نہیں کیا کہوں نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی christian سے سنیا یہ بھی ایک بے عدبی ہے اور قرآن میں ڈالتی یہ بے عدبی اگر میں نے کسی چیز کے اوپر محمد صاحب کے بھارے میں بتانا ہے تو میں بتاؤں بھی نا وہ بے حرمتی ہو جائے بے عدبی ہے بے عدبی ہو جائے گی نہیں جو یہ آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے کوئی بات خود سے قرآن میں ڈالی یہ بے عدبی ہے ایک منٹ ایک منٹ آدم تھوڑی بہت انچہ بولتے رہے آپ تھوڑا سا پلیز دی میں کر لو اچھا میرے پیارے بھائی آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا آپ کہہ رہے ہیں یہ کہانی نہیں آدم نے ریفرنس دیا کہانی کا نام بتا ہے کن لوگوں نے استعمال کی کون سی صدی میں استعمال کی وہ آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں آپ کے قرآن میں خود دیکھئے جب پرافٹ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی قرآن کی جو اس کا ترجمہ ہے اس میں یہ ہے کوئی کہتا ہے اتنے آدمی تھے اب یہ کوئی کون ہے اور اس کا مطلب یہ کہانی پاپولر ہے یہ جب کہا جا رہا ہے قرار کیا جا رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ کوئی کہتا یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہانی پائی جاتی تھی تو جو آدم کہہ رہا ہے آپ سے صحیح بات کر رہے ہیں آپ کہیں کہ آپ کو کیسے پتا یہ ایسے تھا کہانی تو تھی نا اور کوئی کہتا ہے اس لیے کہ اس سٹوری کے پانچ ورجن تھے ہر علاقے میں اس کہانی کو میں کیوں ریلیٹڈ ہے تو میں آنسر دوں گا آپ اس ٹوپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو میں آنسر کروں جی جی ٹھیک ہے نا اب جب میری گفتگو ختم ہو جائے اس کے بعد آپ بولیے گا اس کی آپ گارنٹی دیتے ہیں یہ میں سائل جی سے کہتا سائل جی آپ پاس سٹامپ پیپر ہے چلیں ٹھیک ہے اب کوئی بولے گا نہیں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ جو بھی فرماتا ہے حق فرماتا ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالی جو فرماتا ہے حق فرماتا ہے اور اللہ تعالی نے فرما دے کہ صاحب کحف تھے بس تھے آنکھے بند تھے اس تو کہتے ہیں عقیدہ اس سے کہتے ہیں دین مذہب اسلام یہ آپ کوششن نہیں کوئی بولے نہیں ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا آنسر اس کے بعد اگر آپ نے اس کا آنسر دینا آپ نے اس کی حامی پھڑ لی ہے پہلی بات یہ کہ آپ نے اس کا ریفرنس دینا ہے کہ اس ٹوڈی کے پانچ ورزن تھے ہر ایک علاقے میں ایک ایک ورزن مشہور تھا اور فیری ٹیل ہے یہ ٹھیک نا فیری ٹیل کا ہم نے حوالہ دیا گوگل کا جو کہ قرآن کے مقابلے میں قابلے قبول ہوگا بائبل تورات وغیرہ انجیل وغیرہ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے پوری سٹریم یار کے اندر کوئی عربی دان ہے جو جانتا ہوگی کہ اگران میں آج کے دور میں عربی دان نہیں چاہیے ہم ساتھ طرح کے ترجمہ ایک سیکنڈ میں نکال سکتے ہیں ایک سیکنڈ میں نکال سکتے ہیں میں کو ایک منٹ پہلے جون تھا میرا فرس کورشن تھا نا اس کانسر جیجے اس کے پاس کورشن اس کی آیت آیت ہے یہ آیت پڑھ دیں سامنے لکھ لئے عربی میں یہ تو معلوم ہے نا ان کو کتنے کیا تھے میں کہ رہا کہ وہ عالم صاحب ہے تو ان سامنے بور تو نہیں اور میں کو فنی چیز بیچ میں سنا دوں نہیں فنی چیز نہیں آپ نے دلیل دے رہے ہیں کہاں جائیں چھوڑے نا آپ سن رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں یہ آنسر ہو گیا نا آپ کے کورشن کا جون سے میرے آکے اوپر جون نے کورشن لیسن 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 دیکھیں سب سے پہلی بات یہ محمد صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ اسحاب کاف کے کتنے لوگ تھے محمد صاحب نے ریپلائی کیا کیا انہوں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا کتا بھی شامیر ہو گیا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا اور یہ لوگ سب پاغل ہیں اندہ اعتماد کر رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ساتھ تھے اور آٹھ مہا ان کا کتا تھا لیکن لیکن آپ کہہ دیجئے میرا رب جانتا ہے وہ کتنے تھے ہاں کچھ لوگ اور بھی ہیں جو جانتے تھے باقی میرا رب جانتا کہ آپ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اللہ پر ایمان ہے یا نہیں پھر میں اگلی بات کرتا ہوں کس طرح اللہ پر اعتماد ہو سکتا ہے ہمارا جب اللہ پر اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ جو بھی فرماتا ہے وہ حق فرماتا ہے اس طرح ہمارا اللہ پر ایمان ہو سکتا ہے جی آپ بتا اگر اس لیبل پر اللہ پر ایمان ہے یا نہیں کہ اللہ جو فرماتا ہے ہاں لیکن اس کے لیے سیکھیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اللہ سب کچھ جانتا ہے ہاں نہیں جانتا ہے اگر اللہ سب کچھ جانتا ہے تو ایک سمپل سوال کیا گیا ہے اللہ میان بتا دے اصحاب کاف میں لوگ کتنے تھے یہ اللہ میان نے اتنی بڑی تمہید کیوں اور پھر اس کے بعد اس نے بتایا کیوں نہیں اچھا ٹھیک ہے آپ جواب دینے سے پہلے جی سن لے آپ نے مجھے کہا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ اتنے ورژن نہیں تھے آپ کا قرآن تصدیق کر رہا ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں اتنے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں اتنے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سٹوری کے ڈیفرنٹ ورژن تھے اور ان ورژن میں ان کی تعداد سب کے پاس ڈیفرنٹ تھے کہانیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جب وہ جاتی ہیں ٹرائبل کرتی ہیں تو اس کی کچھ ڈیٹیلز لوگ کھو دیتے ہیں یا غلط لے لیتے ہیں تو یہ قرآن آپ کی تصدیق اس بات کی کر رہا ہے کہ اس کہانی کے کتنے ورژن تھے اور یہ کہانی پہلے آج چکی ہے آپ اس کو ذرہ جا کے ریسرچ کامل تینکیو اچھا چینے ٹھیک ہے اب یہ دو کسین میرے پر ہو چکی ہیں اب میں پہلے جونسہ فرس کسین میرے پر ہوا تھا نا میں اس کا آنسر دوں گا ٹھیک ہے نا پہلے کسین آپ نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے یہ آپ کہتا ہے کہ یہ ہمارا یقین ہے پھر آپ نے اس یقین کے اوپر اعتراض کر لیا گیا اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے تو اللہ نے کیوں نہیں بتایا ٹھیک ہے اگر یہی کسین ہے درہ کنفرم کیجئے گا سر کیونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں لوگوں نے سوال کیے اس چیز کے بارے میں اس چیز کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا ہے اللہ میاں محمد سے محمد صاحب بتائیے کتنے لوگ تھے وہ تو یہ کتنی راکٹ سائنس ہے بتا دینا درہ مجھے سمجھائیں گے اس کے بجے کیا گیم کیا ہے بتانا کیونکہ اللہ میاں نے خود کا ہے ہاں کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کتنے اس کا مطلب ہے یہ علم اگر لوگوں تک پہنچ جائے تو کئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو الریڈی اس کا علم رکھتے ہیں سو ان بوت کیسز اللہ میاں بتا سکتے تھے بتائیے اچھا ٹھیک ہے نا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتایا کیا یہی اعتراض ہے نا oh my goodness oh اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا میں یہ کہہ رہا ہوں اچھا نا یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا چینل ٹھیک ہو گیا آپ کیاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا رہی кино یہ بات ہے نا آپ کی اللہ تعالیٰ کی مارکت پر تعالیٰ لگ گیا تھا اچھا چینل ٹھیک ہو گیا اب آپ نے یہ بول دیا نا اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں میری بات سنیے گا اب میں پورا بات کروں گا نا اس کے بعد آپ نے بولنا ہے ٹھیک ہے نا اور it is totally mentally totally mentally risen ٹھیک ہے نا اب کلاس کے اندر ایک teacher ہے totally mentally risen totally mentalism کیا ہوتا ہے عالم صاحب اچھا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں عالم صاحب یہ میری بات کے درانی بول چکے ہیں اب ساحل بھائی نہ بولے نا ان کے ساحل بھائی کیا کر رہے ہیں سمجھیں بات ساری میری mental problem دیو انجی ٹھیک ہے آپ نے بہت ایشو کیا آپ نے اپنے گلدی کو قبول کیا اچھا کلاس کے اندر ایک teacher ہے board کے اوپر ایک world لکھتا ہے physics p hy s ics اور بچوں سے پوچھتا ہے کہ جی یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا کہ teacher کو نہیں پتا جی بتائیے گا انس کا answer یہاں پہ اللہ میاں نے نہیں کہا بتایا سنیں ایک سکنڈ رکھیں رکھیں یہ آپ کی example صحیح بیٹھ نہیں رہی ہے نا example جب تک صحیح نہیں بیٹھے گی ہم بات نہیں کر سکتے نا دیکھیں یہاں پہ teacher نے آپ کی example میں teacher نے لکھا ہے ٹھیک ہے آپ کی example میں کس نے لکھا ہے sir teacher نے لکھا ہے یہاں پہ example میں students نے پوچھا ہے دیکھیں difference آگیا نا students پوچھ رہے ہیں یا teacher خود لکھ رہی ہے نہیں students پوچھ رہے ہیں teacher tell me what is physics and teacher سے physics میں P ہوتا ہے H ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ P سے بھی لکھتے ہیں کچھ لوگ F سے بھی لکھتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ physics کے صحیح spelling کیا ہے لیکن میں ہی تمہیں بتاؤں گی یا بتاؤں گا کہ physics کے صحیح spelling کیا ہے یہ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ اچھا آپ یہ بتائیے نا کہ آیت کے اندر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے نہیں بتانا اندر نے بتایا ہے تو کان لکھا ہوا ہے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں وہ لوگ جانتے ہیں اب یہ بتائیں یہ کہاں لکھا اللہ نے کہا تو میں نے نہیں چاہنا only few knows only a few people know as well my lord knows best their exact number only a few people know as well so کچھ لوگوں کو پتا ہے physics کے صحیح spelling کیا ہے تم مجھ سے پوچھ رہے ہو مجھ سے مت پوچھو کچھ لوگوں کو پتا ہے وہ پتا ہے لیکن physics p سے بھی لکھا جاتا ہے physics f سے بھی لکھا جاتا ہے physics میں اچھ ہوتا ہے اکہ نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگوں کو پتا ہے صحیح physical spelling میں نہیں بتا رہا اچھا ٹھیک ہے نا اب یہ بات کر لیا نا آپ نے اب ذرا میری بھی سن لیجئے گا اب جو میرا question تھا وہ برا وہ تو نے بتائی نہیں میں نے question یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو پتا ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالی جانتا ہے لکھا ہے نا اس کے اندر کہ اللہ تعالی جانتا ہے لکھا ہے کہ نہیں پتا ہے کہ تو پتا لگے گا نا کہ میں صحیح جانتا ہے کہ نہیں جانتا اگر میں پتا ہے کہ نہیں تو میں کیسے پتا لگے گا اسے پتا ہے teacher class میں کھڑی ہو گئے گئے دیں مجھے physics sparing آتے ہیں 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 کچھ لوگوں کو بھی آتے ہیں کچھ لوگوں کو آتے ہیں میرے کو بھی آتے ہیں میں بتاؤں گا نہیں مجھے اگر ایک بات کا پتہ ہو اور میں نہ پتہ ہوں اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ مجھے نہیں پتہ یہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اگر دیکھئے وہی اگر اللہ بتا دیا ہوتا تو آج آپ اتنی پریشانی میں نہیں ہوتے آپ ایسا پڑک سے جواب دے دی ہو دیکھیں اللہ نے یہ بتا دیا آج آپ سوال کیا جاتا ہے دیکھیں آپ جب ٹیسٹ دینے جاتے ہیں let's say کہ آپ ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں انگریزی کا آپ کو کہ مجھے سارا ٹیسٹ آتا ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں کون مانے گا چلیں آپ ٹیسٹ نہیں دینے گے آپ ٹیچر ہیں students آپ سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے اس کا جواب لیکن میں بتاؤں گا نہیں تو کیسے بتالے گا کہ آپ ٹیچر ہیں اور آپ کو سوال کا جواب آتا ہے that's the exact same thing جو یہاں پہ ہو رہی ہے آپ کو نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آنے یہ ٹیچر کی example دی اب میں بھی آپ کو ٹیچر کی example دیتا ہوں عشاء اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے نا exam examination hall ہے اور بچے paper دینے جا رہے ہیں اور بچہ ایک بچہ کھڑو کے دورانے paper ٹیچر سے پوچھا ہے جی اس کا answer بتائیے ٹیچر کہے گا مجھے پتا ہے میں نہیں بتانا ٹھیک ہے نا اب اس کا ساب مطلب ہے کہ یہ بچوں کا امتحان ہے ٹھیک ہے نا بچوں کا امتحان ہے اس لیے ٹیچر نے نہیں بتایا اور ادھر بھی یہ اللہ تعالیٰ امتحان میں مطلع کرنا چاہتا ہے لوگوں کو اس میں بھی لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے بھائی جن جب محمد صاحب آئے تھے یہ وہ ٹائم تھا جس وقت سارے سوال کیے جاتے تھے تاکہ محمد آیا کیوں ہے پہلے یہ بتائیں گے ذرا مجھے why did a محمد prophet came محمد prophet کیوں آئے آپ جاتے کم اکلوں کو اکل ٹھکانے لگانے کے لیے ماشاء اللہ ٹھیک ہے نا تو اکل ٹھکانے لگانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے جو سوال ہے ان کے جواب کھول کھول کے بیان کیے جائیں اسی لیے اگر نہیں آیا تو پھر محمد کے آنے کا فائدہ نہیں تھا تو بیسیکلی وہ آئے ہی اگر اس لیے ہے کہ انہوں نے ہمارے سوالوں کے جواب دینے تھے اور ہمیں دین اسلام سکھانا تھا اور وہ سکھا نہیں رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ یا تو اپنے مشن میں ناکام ہے ٹھیک ہے یا میری بات مہنگو کا نہیں پتا تھا نہیں میری بات سنیں اب یہ پتائیں نہیں سنیں گا نا یہ ذرا آیت ذرا عربی اتنا بول رہے ہیں آیت کی ذرا عربی پڑھ کے سنائیے گا سر آپ پڑھ دیں سر میں کیا پڑھ دیں کیا پڑھ دیں کیا پڑھ دیں آپ پڑھیں گے میں نے تین دفعہ کاثرہ آپ کا ٹیسٹ ہو جائے ذرا اربی پڑھیں آدھی آیت آپ پڑھیں آدھی میں پڑھوں گا چلے پہلی لئی لان پڑھیں۔ میں نے دو کہہ دیا تھا میرا وقت 2030 ہم تکlaws بڑھデی خواص اس کے بعد میں پڑھوں گا اے نعمی بات سنینہیں آپ میرا آن سے مجھ میں دین عуры Angینج ملے مجھے مجھے یہ تz resp Kayla ایم تک désر لائیں آپ پڑھ دیں قرصر ربی آن وڑ میںii پڑھ دیں گا چلے پڑھیںچ مجھے جا Bach میں آپ سے پڑھانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا وہی آپ پڑھیں اس کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ آپ کو نہیں آتی عربی اور ایسے ہی قرآن مجید کی عربی پڑھ کے ٹرانسلیشن بھی کرے نا سر نہیں 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 میں کہہ رہا نا میں میں دین ہوں تو پڑھ کے بتائیں نا ثابت تو کریں نا ہمتھی لائن پر دے نا کی مسئلہ ہے نہیں نہیں میں بات سنونا اب یہی بات ہوگی نا کہ میں جانتا ہوں لیکن میں آپ کو امتحان لینے کے لیے میں آپ کو نہیں بتا رہا یہ بات ہوگی نا ہمتحان تو ہم نے آپ کا لینہ ہے نہیں نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کو نہیں آتا نہیں آپ کو نہیں ہوں میں اللہ ہوں آپ نے مجھے اللہ ہے سمجھا میں نہیں آپ کی جو چھوٹی سی عقل ہے اس کے مطابع میں مجھے اللہ سمجھا ہے یا محمد سمجھا ہے پہلے یہ بتا دیں نہیں نا کی عقل چھوٹی سی ہے اور اللہ پھر بھی بہت بڑے ہیں نا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بڑے ہیں آنکھ جتنی عقل ہے میں اس کے مطابع میں آنسا دی رہا ہوں ٹھیک ہے نا اکل اکل بڑی کے بحث نہیں نہیں اکل ہی بڑی ہے لیکن اکل بڑی ہے اکل بڑی ہے کہ بحث اللہ بڑھا ہے کہ اکل اور اکل سے بڑھا ہے اللہ اچھا کمپیریٹیو لی اللہ کتنا کو بڑھا ہے کتنا کو بڑھا ہے اللہ کمپیریٹیو لی کتنا بڑھا ہے کمپیریٹیو لی اتنا بڑھا ہے کہ ہم اس کا پیمارش نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا لیکن ایک ایسی کرسی میں آجاتا ہے جس کرسی کو آٹھ فرشتے اٹھا کے رکھتے ہیں نہیں آتا آتا یہ کنک ہے قرآن نہیں پڑھا ہے مجھے نہیں ملا ابتا ہے یہ کنک ہے بولی اچھا اگر میں دکھاؤں کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اللہ آٹھ فرشتوں والی کرسی بھی آجاتا ہے جس کو آٹھ فرشتوں اٹھا کے رکھتے ہیں دکھائیں 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 جلدی دکھائیں نا کریں یار ما شاء اللہ سر کیسی بات کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا نہیں ہمیں میرا پڑا پڑا کام بھی پڑھا ہے نہیں نہیں پتا مجھے مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں مفتی نہیں یہ لیں بکڑھا ہے جس اینجی اڈبی بولی یا نہیں اڈبی اڈبی بولی اڈبی 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 بولی اڈبی بولی ہے نا ساہل بھائی آپ کی یہ جو ہے نا کراب رہی اچھی ذرا آپ پڑھ دیں ان کو اڈبی بڑھ دیں وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَرُجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرُشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيًّا ذرا میں ماذا کے ساتھ آز کرنا چاہوں کہ جو ان سے ابھی بہنی عربی پڑھی ہے آواز ادھر کٹ رہی تھی آپ کے بعد میں مسئلہ نہیں پڑھتا کوئی مسئلہ نہیں پڑھتا اب مجھے بتائیں یہ جو آٹھ فرشتوں نے یہ جو آٹھ فرشتوں نے اللہ کا اٹھا سکتے ہیں صرف اٹھا سکتے ہیں صرف اٹھا سکتے ہیں نہیں دس فرشتیں اٹھا سکتے ہیں ایسا تمہیں چاہیے مجھے بتائیں ارش ربک ہے مجھے بتائیے کہ یہ آٹھ فرشتیں کیسے اٹھا کے پھر رہے ہیں اچھا ٹھیک اس میں آٹھ کس کا تنجمہ کیجئے آپ نے اور اس کے پہلے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ ادھر محنہ آپ سے کہا تھا کہ آب عربی پڑھی ہے ٹھیک ہے نا میں نے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں پڑھنی عربی کیا کر لیں گے اس کا مطلب یہ ہی ہونا کہ اطراز وہ کرے جس کو عربی آتی ہو اچھا ہم عربی میں دیبیٹ کر رہے ہیں کہ اردو میں دیبیٹ کر رہے ہیں کس میں دیبیٹ کر رہے ہیں عربی میں دیبیٹ کرنی ہے آپ نے اچھا میری بات سنیے گا اپنے یہ بات کر دیئے نام let's start debating in Arabic let's do that please نہیں نہیں میری بات سنیے نا نہیں نہیں عربی میری بات سنو now we are gonna debate in Arabic come on جنابی والے میری بات سنو give it to me give it to me Arabic 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 میری بات سنو Arabic Arabic now we are gonna speak in Arabic please شکران حبیبی آگے next can you please tell me the meaning of haza haza کا مطلب بتائیں سل خیئے نا haza la java haza la java okay you know what antakulb kulfil arabi kulfil arabi abe ڈنگر نہ ہو تو در فٹے مو تیرے پہ kulfil arabi اب مجھے یہ بتا اس کو خود عربی آتی نہیں ہے ترکیہ عربی مطلب آگے حاز اللہ حاز اللہ آش اللہ بالا گالا عربی عربی پڑھو رہا ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے تو بات کرو یار کیوں ٹیم ویسٹ کر رہے ایسے سب کا یار آکے اپنے آپ کو ابھی عالم ایسے ہوتے ہیں تمہاری جات سے ٹھیک ہے نا لفظ عالم نہیں عالم ہوتا ہے عالم ہوتا ہے لفظ ٹھیک ہے نا اور عالم ہی کہہ رہا ہوں بابا آپ کو صرف ایک عربی انہوں نے پڑھائی اور کچھ پڑھاتے ہی نہیں اسی لئے تو آپ کا دماغ نہیں کم کر رہا آپ جاتے ہی عربی کی طرف چھوڑتے ہیں آپ چھوڑتے ہیں بیرس کی طرف آپ کٹے کی طرف چھوڑتے ہیں بات ہو رہی ہے علم کی بات ہو رہی ہے ترجمہ پڑا ہوا ہے سامنے وہ آپ سے سٹوری کور نہیں ہوئی ایک دلیل آپ نے دی سورہ کاف کیوں پر آئے بائش آئے مار رہے ہیں کچھ پتا ہے نہیں ہے آپ کو اشواک اشواک ہلڈ آن اشواک ہلڈ آن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو عرش ربی ہے رب کا عرش ہے ٹھیک ہے فوکہوم یو مائزن سمانیا ٹھیک ہے سمانیا کہتے ہیں کس کو آٹھ کو ٹھیک ہے کس کو آٹھ کو یو مائزن اس دن میں ٹھیک ہے فوکہوم اوپر اوپر اٹھایا ہوا ہے عرش ربک رب کا تھرون ویحمل اس دن اٹھا رہے ہوں گے will at that time اٹھا رہے ہوں گے سر آپ مجھے اب بتا دیں اللہ کتنا بڑا ہے کہ آٹھ فرشتوں نے اس کا عرش اٹھایا ہوئے تھرون اٹھایا ہوئے جس پہ اللہ بیٹھا ہے پلیز بتائیے یعنی کہ آپ نے کوشن کر لیا میں اس کا آنسر دوں برائے مہربانی میں کافی دیر سے چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایک تو آنسر آپ دے دیں اچھا ٹھیک ہے نا اب یہ آنے پڑا آپ نے ایسا نہیں پڑا لیکن میں نے ایسا پڑھ دیا ٹھیک ہے نا اور مجھے بتائیے اس میں کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے بس اٹھایا ہے اللہ اپنے اللہ اپنے پرون کے اوپر کھڑا ہے نہیں بیٹھا مجھے یہ ہماری لائف سٹریم جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے ٹھیک ہے مجھے وہ ٹائم سٹائم بتا دیں نہیں بتا سکتے تو میں ابھی یوٹیوب کی لائف ویڈیو چلا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کب کہہ کہ وہ بیٹھا ہوں میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ صرف اتنا بڑا ہے کہ آٹھ فرشتوں نے اس کے تھرون کو اٹھایا ہوا ہے بس اتنا ہی بڑا ہے یہ میرے الفاظ تھے تو برائی میرونی سر میرے موں میں لفظ ٹالنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے اگزیکلی میں کیا لفظ بول رہا ہوں اور مجھے آپ جیسے لوگوں کی کمانکیڑیاں پتا ہیں بائی دوئے وہ جب ہم بات کریں گے بیٹھنے کی کھڑے ہونے کی ہوا میں اڑنے کی تو میں بات کروں گا جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس طوا کہ اللہ نے اپنے آپ کو اس طوا کیا اپنے عرش کے اوپر ٹھیک ہے وہ اس طوا کے اوپر جب ہم جائیں گے تب بات کریں گے وہاں پہ یہاں پہ اس طوا کی بات نہیں ہو رہی اچھا ٹھیک ہے اب میرے بات سنیے گا اللہ کا عرش بھی اللہ کا زمین بھی اللہ کی آسمان بھی اللہ کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان اتنا بڑا ہے تو آپ بتائیں گے اللہ کی انہا بڑا ہے ٹھیک ہے نا عرش بھی اللہ کا اس کو فرشتہ نے اٹھا ہے فرشتہ بھی اللہ کے آسمان ہے آسمان بھی اللہ کا زمین ہے زمین بھی اللہ کی ہم ہیں ہم بھی اللہ کے آپ ہو آپ بھی اللہ کے ٹھیک ہے نا اب اس کا ہرگیز آپ اسے یہ دلیل نہیں پکر سکتے کہ اللہ اتنا بڑا ہے جو ایک عرش کے اندر محدود ہے ٹھیک ہے نا آپ اسے ہرگیز یہ دلیل ہے بھائی جان بھائی جان نہیں تھا نا کیوں بول رہے ہو میں اللہ کا ہوں تو میری پوٹی بھی اللہ کی میں اللہ کا ہوں تو میرا سسو بھی اللہ کا میں اللہ کا ہوں تو میری الٹی بھی اللہ کی تو میرا سب کچھ ہی اللہ کا نا پھر وہ سوال نہیں ہے بھائی جان بھائی جان میرے اللہ کے بارے میں اس قسم کی گلتی زبانی استعمال کرنی آپ نے بولا ہے میں اللہ کا ہوں آپ اللہ کے ہیں استعمال کرنی ابھی تو میں نے نبی کے بارے میں کچھ غلط کہا ہی نہیں آپ مجھے وہ کہانی کے منارے ہیں تیرے اوپر قتل کا حکم لگ چکا ہے جو توں کہتے ہو کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قرآن جید کے اندر یہ ڈالا اب اس کا بعد میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں اور مینا کو یہ بھی کہا تھا تجھ کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ دلیل ہے اس باقے کہ تُو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخقہ رہا ہے تُو اس وقت بھی نہیں مورا ٹھیک ہے نا اس وقت بھی تُو نہیں مورا نہیں نہیں اب خواست کہ نا کھوتا بورٹ ہلے آگیا ہے اچھا چلے پھر ایسا کریں کہ مجھے کب مار رہے ہیں ایسا کریں اپنے اللہ کو کہیں سن لیں اگر آپ نے یہی کرنا ہے نا تو ہم یہ بات کرتے ہیں اپنے اللہ کو کہیں ابھی ابھی کہ ایڈم کو یہاں پہ کھڑا کھڑا پھڑک کے مار دیں میں اگلا سنٹس تمہیں نہ بول سکوں بتائیں اللہ انشاءاللہ عزت تجھے مارے گا ٹھیک ہے نا اللہ کا انشاءاللہ دیکھو انشاءاللہ انشاءاللہ کہو نہ کہو ہر بندے نے ایک دن مرنا ہی مرنا کسی بھی موت آ سکتی ہے وہ چاہے روڈ پہ آئے ہارٹ اٹیک سے آئے کسی بھی طریقے سے آئے پتا تو تمہارے اللہ کا تب لگے گا اللہ کے جو تم نے اتنی بڑی بات کی ہے ابھی ابھی اللہ سے کہو میں یہاں پہ پھڑک کر مر جاؤں تم سے اگلا سنٹس نہ بول سکوں اللہ کرے تیری زندگی ایسی گزرے کہ تجھے لگ پتا جائے ٹھیک ہے نا ایسی گزر رہی ہے کہ مجھے لگ پتا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے ابھی جو ہے نا آپ اپنے اللہ پہ اگر اتنا ہی اعتماد رکھتے ہیں اور آپ کا اللہ اتنا ہی طاقت والا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے بارے میں کوئی سوال کر دے تو آج ابھی ابھی میں اگلے دس سیکنڈ دے رہا ہوں دس سیکنڈ میں گن رہا ہوں دعا کرنا شروع کریں تین نائن گیٹ سیون سیکس ٹائی مچھڑ فور ٹری ٹو اقت ہوتی وہ ضرور اللہ کھلنا ہے بکواس بند کر ٹھیک ہے نا بکواس بند کر اللہ میری بات سنو اگر اللہ کے سامنے دنیا کی دنیا کی مچھر کے پار کے برابے بھی اوقت ہوتی نا تو تم جیسے کافے سارے بھوکے مر جاتے دیکھنا اللہ کے سامنے دنیا کی کوئی زندگی نہیں ہے اس لئے تم ایشو عشرت سے زندگی گزار رہے ہو اصلا تو بہت اطاب لگے گا نا جب قیامت کا دین آئے گا ٹھیک ہے نا تم لوگ اب قیامت کے بھی مونکر ہو گئے ہو واپس آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں واپس اپنے اس لئے ٹاپک پہ کیونکہ آپ مجھے پتہ لگیا ہے آپ کی ذہنیت آگئی ہے بہت اچھا طریقے سے آگئی ہے آپ کے اللہ کی طاقت کبھی پتہ لگیا ہے آپ کے اللہ کی طاقت بھی ٹھلا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہرحال آٹھ فرشتوں نے اس کا عرش اٹھایا ہوا ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر وہ اس طواہ ہے وہاں پہ وہ جمپنگ جیک کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا میرے اللہ کے ساتھ جو تُنہیں گندی زمان استعمال کی ہے پہلے اسے توبہ کرو کس سے کرو توبہ جو تو تُنہیں ٹین نائن ایر سے آن کے بعد جو خبیص زمان استعمال کی ذرا اسے توبہ کرو کیونکہ اللہ اللہ تو کچھ نہیں کر سکا اللہ تو کچھ نہیں کر سکا میں کھڑا ہوں پھر بھی بات کر رہا ہوں کرو نا جو اس کی خبیص زمان استعمال کی ہے اس کی طرف اللہ ن Laban محرام میری بات سنوں نا منا جس نے جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیدا کیا ہے اس کے بارے میں تم اس کی خبیصích گندی زمان استعمال کرتے ہو اللہ نے کب پیدا کیا اجر آپ کیسے میری مان ہے موسیقی تے ریماھYouK کس نے پیدا کیا میری مان ہے اس کی ماں کس نے پیدا کیا چلتے چلتے بتاؤ پہلی پہلی انساء کو کس نے پیدا کیا کس بولو پہلے انسان کو چلتے ہلتے پیچھے ہاں جی پہلے انسان کو پہلے انسان اللہ نے مائدہ کیا نا اللہ نے اپنے یوٹرس سے نکالا تھا اس پہلے انسان کو یا کس سے نکالا تھا اللہ نے مٹی سے منایا تھا ٹھیک ہے نا اللہ نے پیدا کیا ہے ایک سکنٹ سر آپ نے بھی لفظ بولا پیدا کیا پیدا کرنے کے لیے یوٹرس ہونا پرائیوٹ بارٹ ہونا ضروری ہے لا علمی کے ہاتھ کہاں تک تیری پہجاب ہو جو کیا سر آپ نے کہا پیدا کیا میں نے تو نہیں کہا پیدا کیا پیدا کرنا کہتا ہی اسے ہیں تجھے تو یہ بھی نہیں پتا پیدا تو سر پیدا اسی کو کہتے ہیں سر جو اللہ کے جو ووم ہے ایک سکنٹ اللہ کی یوٹرس ہے نا میری بات سونا نا جس کے آگے اللہ بھی اللہ کی یوٹرس ہے نا جس کے آگے اللہ خود شرمندہ ہو گیا اللہ نے اللہ نے اپنے یوٹرس کی عبادت کی تھی ہے یہ پیدا کرنے کو انگلیز میں کہتا ہے انگلیز میں وہ سمومتہ کہتا ہے میں ہیں چرین نہیں نہیں پیدا کرنے کو اشواق صاحب آپ کو انگلش نہیں آتی اسگوخ صاحب آپ کو انگلیز نہیں آتی پیدا کرنے کو کہتے ہیں سنے پیدا کہتے ہیں گیونگ بیر تھ لی ہم بر تھو��لوں بیzing اب کیریئیر کے کہتے ہیں خالق کو خلق کرنے والے کو سر آپ کو انگریزی نہیں آتی کون سے کون سے کون سے آپ نے انگریزی سی کی ہے اپنا اور اس کے بعد ابھی میں آپ سے مطالبہ تھا کہ آپ نے جو میرے اللہ میاں کہہ رہے ہیں اللہ جب اللہ نے لوگوں کو خلق کر لیا تو کھڑا ہو گیا کون کھڑا ہو گیا اللہ کا یوٹرس جب اللہ کی یوٹرس ہے جس کے اندر سے اللہ نے کریئیٹ کیا تھا آدم کو اور جس کے اندر سے اللہ نے دنیا کو وہ کھڑی ہو گیا یوٹرس کھڑا ہو گیا اس دیکھا میں کہاں ہوں باغ رہا ہوں تم تمہ تم بولو نا بولو یوٹرس نکل کے بولو نا کہاں لکھا ہوا کہاں لکھا ہوا دیکھاؤ کیا پڑ پڑ کے سنو آئی لیکن لائک شیئر کو تھوڑی دیر کے لیے آلین صاحب کی لیکن آواز بھی تھوڑی بریک ہو رہی ہے یار ایڈم میں تو کہتا ہوں اتنا کرنے سے اچھا وہ اس کی آئیت بیش کرو دیکھو آلین صاحب ہے کہ نہیں یہ مسئلہ ختم ہو جائے وہ تو ثابت ہو گیا آلین نہیں اس وقت مہنگو کا پتہ نہیں ہے یار آم بہتہ پتہ نہیں گا دیکھیں میری بات سنو اب آلین مر سے میرا مذہب پوچھا میرے بتاتے ہیں میرا مذہب اسلام ہے لیکن مجھے آپ کا مذہب پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ مجھے پتہ یہ کہا کہ تم لوگ کس قسم کے لوگ ہو ٹھیک ہے نا دیاری قسم کے اون ملک کس کے ایٹی ایس قسم کے ٹھیک ہے نا تم لوگ کرنا نا ہم سب سکرین پڑھ لیں سر حضرت سکرین پڑھ لیں اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے اپنی تخلیق پوری کر لی اور وہ تخلیق سے فنش ہو گیا تو اس کی یوٹرس کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی اور اچھا اور چل پڑی جب وہ چل پڑی تو اللہ نے کہا رکھ رکھ ھو میری یوٹرس ھوٹرس ہندی میں کیوں کہتے ہیں صر recruitment جس پہ سے بچες نکلتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ہندی میں بھائی لوگو میری باہ میری باہ میری باہ میری باہ کیا ہے سنو یہ تو نے کہا نا کہ یہ کہتے ہیں سر ساہل بھائی یوٹریس کو جونسی بات کیا نا تنہیں یوٹریس کو کیا کہتے ہیں ساہل بچہ دانی اللہ کی بچہ دانی خری ہو گئی اللہ کی بچہ دانی خری ہو گئی اللہ نے اسے کہا رکھ 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 اس کا ریفرنس چاہیے اس کو خود ٹائپ کیا ہوا ہے اور یہ میرے اللہ کے سائل یہ کیا کہہ رہا ہے اس کو میرے ٹائپ کیا ہوا ہے سننا ڈاٹ کوم سے دکھا رہا ہوں سکرین سکرول کر کے یہ تو نے خود ٹائپ کیا ہے یہ غلط ہے میں نے کہتا ہوں تو اے نالیم صاحب تھوڑا رکھو نالیم صاحب سہی بخاری حدیث نمبر 7502 ہے حوالہ یہ حوالہ آپ کے سامنے اور یہ کوئی ٹائپ نہیں گیا یہ سننا ڈاٹ کوم ویب سائٹ سے لیا ہے عالم صاحب تھوڑا اور آپ کی آواز بھی بلیک ہو رہی ہے بیج بیج میں تھوڑا آرام سے بات کریں آپ اپنے اچھے سے آپ اپنی بات رکھئے آپ نے یہ بول دیا نا اب مجھے بتائیے کہ جس حدیث کا حوالہ دیا ہے حدیث کا حوالہ دیا نا آپ نے یا کسی اور کتاب کا حوالہ سہی بخاری 7502 اچھا ٹھیک ہے نا اب مجھے بتائیے کہ صحیح بخاری عربی میں تھی اردو میں تھی مجھے بتائیے گا اوکے ہم انگلیش میں پڑھتے ہیں سر کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ لے پکڑے عربی میں پڑھیں یہ لے جناب عربی عربی تو اس کی جو یوٹرس تھی وہ کھڑی ہو گئی کیا کہو گئی کامت کھڑی ہو گئی جیسے 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 اکامہ نہیں کرتے اکامہ نہیں کرتے کھڑے ہو گئے اس طرح وہ کھڑی ہو گئی وہ بھاگ رہے لگی تو فکالہ ماء تو اللہ نے اس سے کہا کیا کہا کالت حوضہ مکام اللہ عائزہ بکامین کیا بھو کہ تے کیوں بیچ میں جب تم نے کہا ہے پڑھو عربی پڑھ کے دکھا رہا ہوں بولی جا رہا ہے میری بات سنو تم بات سنتے ہی نہیں ہو آدم آدم ان کو بات کرنے دو بولو 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 بولانا صاحب بولو ان اللہ سے پہلے کچھ ہو لکھاؤ اکالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بولو نا کچھ لکھاؤ ہے عربی میں کیا لکھاؤں کیا لکھاؤں chain of narration مجھے پڑھنے کی میری بات سنو جو تم نے عربی پڑھی کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ٹھیک ہے نا اسے پہلے کچھ لکھا بھائے عربی کے اندر کیا لکھا بھائے chain of narration ہے chain of narration ہے chain ہے کس نے بتایا کس سے کس نے بتایا کس کو chain of narration کلاتی ہیں وہ پڑھو پڑھو نا پتہ لگے کیوں پڑھنا ہے وہ اس سے کیا لکھا بھائے پڑھنا کیوں پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کا میرا آنسر سن لو ہم مسلمانوں کے اندر یہ ہوتا ہے تم جیسے دہری کسی کے انسان ہم مسلمانوں کے اندر گھل ملکے اس قسم کی کھٹیا حدیث گھرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس لئے ہمیں chain of reference بتاتے ہیں اور ڈنگر صحیح بخاری کی ریز ہے اوہ میری بات سنوہ اس قسم کی بھی گندی زبان اسمال کرنے والے ہم مسلمانوں کے اندر بھی تم قسم میں ڈیڑھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جو اس قسم کی گندی زبان بخاری چیزے دیارے ہیں سائل بھائی سائل بھائی کو میوٹ کریں یار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے لوگ گھس کے ان کی حدیثوں کے اندر گھس کے ان کی حدیثیں خراب کر دی ہیں تو تم عالم کے چیزے کی بن رہے ہو ان حدیثیں کو کچھرے میں کیوں نہیں پھیکتے ہو تم کس کے عالم بن رہے ہو پھر دوبارہ بکواس کرو یا میں نے بکواس والی اللہ سے میں نے نہیں استعمال کیا تم ابھی بکواس پہ آگئے ہو نہیں نہیں آپ کے آواز بند ہو گیا ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں کیا آپ کہہ رہے ہیں سنیں 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 آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے گھس کر عربی سیکھ کر اور حدیثیں جھوٹی بنا کر آپ کی حدیثوں کی کتابوں میں ڈال دی ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ عالم بن رہے ہیں اور یہی بخاری اور مسلم جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ان حدیثوں کو اٹھا کے باہر کیوں نہیں پھیکتے کچھرے میں جو خراب ہے جھوٹی ہیں گندے لوگوں نے ڈالی ہیں تو وہ تو گندی حدیثیں ہیں نا وہ تو کچھرہ حدیثیں ہیں تو ان کچھرہ حدیثوں کو آپ باہر کیوں نہیں پھیک رہے ہیں میں یہ آپ سے بات کر لوں میری بات ہے ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی مخارشی کے کتابیں ہیں پی ڈی آف نہیں کتابیں ہیں ان کے اندر یہ حدیث نہیں لکھی ہوئی جو تم خبیز قسم نے پی ڈی آف بنائی ہے نا اس کی اس کی ابھی نہیں کالوں یہ مسلم نے بڑھائی ہے خبیز یہ مسلم نے بڑھائی ہے آپ نے نہیں بڑھائی ہے مسلمانوں کی ہے پی ڈی آف کی بات کر رہا ہوں پی ڈی آف کی بات کر رہا ہوں جو سلام سیر ایک سیکنڈ لیٹ می آپ کے پاس وہ کتاب ہے فیزیکل فارم میں فیزیکل فارم میں میں باس پڑھی ہویا جی کیا کرنے آپ نے اپن دائٹ اپن دائٹ بوک میں آپ کو پساتا ہوں اس کی کون سی کتاب آپ کھولیں سر آپ اس کی وولیم نائن کھولیں سی بخاری کا وولیم نائن اس کے اندر بک نمبر نائنٹی تھری کے اندر حدیث نمبر فائی ہنڈرڈ نائنٹی تھری پڑھ دیں سکرین شوٹ لے کے یہاں پہ دکھا دیں فیزیکل بک نہیں نہیں پڑھ دے گئے یہاں سے یہاں سے اور لکھیں اور لکھیں کوئی نہیں لکھیں کوئی نہیں ہمیں بکوز کریں یار جھوٹ گئی سر آپ پڑھ دیں ابھی ثابت ہو جائے گا ابھی ثابت ہو جائے گا کہ جھوٹے آپ ہیں کہ میں ہوں کیونکہ آپ کے پاس صحیح بخاری ہے ہی نہیں آپ کے پاس مجموعہ احادیث ہے آپ کے پاس صحیح بخاری کے تمام سولہ وولیم موجود ہی نہیں ہیں یہ میں آپ بتا رہا رہا ہوں دوسری بات میں آپ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس صرف مجموعہ احادیث ہے جو کہ پاکستان صدر چلتی ہے ایک سنگل بک حدیثوں کی جس میں انہوں نے مختلف کتابوں سے حدیثیں کٹھی کر کے جمعہ جمعہ کر کے دے دیں یہ صرف پاکستان صاف صاف حدیثیں پوری بکس آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہیں آگے چلیں گبر سنگل اس کے بعد ہے جونسی تمہیں خبیص لوگوں نے اس قسم کی جھوٹی روایہ تھا جو گھر کے ہمارے کتاب شامل کی ہے نا یہ بات صحیح کی ہے یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے جنہوں نے یہ حدیثیں ڈالیاں وہ خبیص بندے تھے خبیص لوگ ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں ڈالیاں ان کو کہو وہ خبیص بندے تھے بولو بولو وہ خبیص تھے جنہوں نے یہ حدیثیں ڈالیاں بولو تم کس نے ڈالیاں نا تم لوگوں نے ڈالیاں نا آپ جتنے بھی ڈالیاں آپ یہ بولو کس لوگوں نے یہ حدیثیں ڈالیاں وہ خبیص لوگ تھے اچھا خالی خبیص نہیں اس سے بھی بڑی گالی نکالو اس کو ماں کی بھی گالی نکالو باپ کی بھی گالی نکالو جس نے یہ حدیث صحیح بخاری میں ڈالی ہے اس کو نکالو درکہ ٹھیک نا ہم لوگ تم لوگوں کی نقل سے نہیں ہے سمجھا گئی نا جوہر ایک صاحب نے خود گالیاں دیمی ہیں انہوں نے کہا تھا جاؤ اپنے والد کے پرائیویٹ پارٹ پہ چکی مارو جا کے یہ بھی حدیث ہے یہ کس نے کہا تھا بکواس جارا دوبارہ کرو آندرہ جو ہمارے عالم صاحب ہیں یہ بڑے پھولے ہیں کہ اگر ان کو واقعی میں اگر ریفیوٹ کرنا ہے تو یہ صحیح بخاری چیک کریں گے اور اس کے بعد ہم کو بتائیں کہ میرے پاس جو صحیح بخاری اس میں تو ہے نہیں تم جھوڑ بول رہے ہو ٹھیک ہے لیکن یہ اصل میں بہت معصوم سے ہمارے عشفاق صاحب ہے تو ان کو وہ بھی حدیثیں بتا دو اور ان کو ایک ہومورک دے دیتے ہیں کہ آپ اپنی اپنے استاد کے پاس جاؤ مدرسے میں اور وہاں پہ بخاری کا یا جو بھی ریفرنس ہے وہ لے لو اور چیک کرو کہ یہ ایسا ہے بھی کہ نہیں ان کو ہومورک دیتے ہیں پھر سیم کو بھلاتے ہیں ٹھیک ہے سر آپ انہیں ہومورک دیں یا نہ دیں یہ ندیم الواجدی کا یہ جو ہے نا ڈنگر جو چلا رہا تھا یہ اس کا چیل ہے یہ وہاں سے آیا ہے یہ صرف یہاں پہ آیا ہے ایک نئی سٹریم بنانے کے لیے وہاں پہ ڈالنے کے لیے اور کسی بھی ایسا نہیں آیا اس کا جو لبا ہے نا وہ پنجاب کا ہے یہ اڑے بول رہا ہے یہ اندرون شہر سے تعلق رکھتا ہے آپ کیا کر سمجھتے ہیں یار مجھے پتہ ہے کہاں کا ہے کیا کر رہا ہے یہ اندرون شہر کا بند ہے یہ جو ہے نا یہ اندرون سے آیا ہے اور کچھ نہیں ہے آپ ٹینس ہی نہ لیں مجھے پتہ ہے کیا کر رہا ہے میرے پیارے بچے تم لوگوں جھوٹی باتیں گھڑی ہیں نا اب ادھر بھی میں اپنے پاس لکھ لکھے میں پی ڈی ایف میں اپلوڈ کر دوں کہ تم اپنی ماں کے نہیں ہو ٹھیک ہے نا اگر میں یہ اپلوڈ کر دوں گا تم مانو گے کہ یہ دیکھو یہ لکھا ہو یہ دیکھو جی لے یہ لکھا ہو جس طرح تم نہیں نہ مانو گے اس کو اس طرح ہم بھی اس قسم کی گندی باتوں کو نہیں مان دیں سر آپ کہیں نہ کہ جس نے یہ ڈالی ہے حدیث سن لیں سر ایک دعا سن لیں سنیں انفاق صاحب سنیں پلیس ریلاکس سنیں جس بھی بندے نے یہ چیز لکھی ہے چاہے وہ بخاری صاحب خود ہو چاہے بخاری کے بعد آنے والے کسی عالم نے یہ ڈالی ہو چاہے وہ میرے جیسے کسی بندے نے ڈالی ہو وہ انتہائی حرامدہ ہوئے گا بولو لکھتے جاتے ہیں خبیص لوگوں نے میں یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ ہمیں اپنے علماء پر ایمان ہیں نا وہ اس سے گندی بات ہیں نا تو آپ میں تو کہہ جیسے کسی عالم کو تو میں کیا کیا کیسے نہ نہ ہوں تو میں اور کسا نہ کہوں میں اور کسا نگت رہا ہوں نا بائی جان یہ ثابت ہو گیا کہ بخاری صاحب جائرہ وہ خبیص تھے کیونکہ ہمیں بہتا ہے یہ اتنا چشچے کرتا ہے نا یہاں سیریسٹی تم لوگ اس قسم کی جو ان سے گندی باتیں کرتے ہو وہ ہمیں جب جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں ٹھیک ہے تم لوگ میں بات مکمل ہوں بات مکمل ہوں اس قسم کی اس کو بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے بہت تینشن ہو گیا وہ آپ ایک کام سکھیجئے وہ جہاں میں سب مولوی ہیں وہ عجیب عجیب پگڑیاں ڈاڑیاں وہ پکچر ذرا یہاں میں لگائیے پلیز سر ایک ضرور اس کو یہ بتانا جہاں پہلے آگے پھر میں میوٹ نہ دوں بہت تینشن ہو گیا میں کچھ چیز بتاتا ہوں جی جی سٹوم پیلیٹی کیا تھا آپ نے مولویوں کی پکس نکالیں وہ جب پگڑیاں میں نے مختلف شکل مولویوں کی جو آجی بھئی وہ پگڑیاں پہلی وہ نکالی یہ درہ پک مولوی مولوی حضرات کی ایڈم وہ گوگل پر سرچ کر رہا ہے تمہارا سکرین شہر ہے وہ نکال رہا ہے یار وہ پگڑیوں مختلف والی گرین پگڑی ڈال دو دعوت اسلامی سرچ کر رہا ہے ڈال دعوت اسلامی سرچ کر رہا ہے ہاں ہاں وہ بھی لیے ایسی ایسی کنی پر دے ڈال دے ڈال دے ڈال دے ڈال دے ڈال دے ڈنجر اور کتی کا بچہ ناصر مدنی اس نے ایک چینل یوٹیوب سچ بات کے اوپر اس ایک کسی انکر نے اسے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ بریلوی ہیں کے اہلِ حدیث ہیں اس نے کہا کہ میں اہلِ حدیث لفظ کو اچھا نہیں سمجھتا اور میں اپنی زبان سے یہ لفظ اہلِ حدیث نہیں ادا کرنا چاہتا اور اس نے کتے کی طرح آگے یہ بھی بک بک کی ہے ہاؤ ہاؤ جس طرح کتہ بھونکتا ہے اس طرح وہ بھونکا ہے کہتا ہے کہ میں اپنے خطابات کے دوران لفظ اہلِ حدیث اپنی زبان سے استعمال نہیں کروں گا ہم کہتے ہیں کتی کے بچے کسی کتی کی نسل تجھے یہ نہیں پتا کہ ہمارے اسلاف نے اس لفظ اہلِ حدیث کے اوپر اپنا تن من دن جانے قربان کروا دی ہیں اور تُو نے لفظ اہلِ حدیث کو سمجھا کیا ہے اور یاد رکھیے ہماری اور علماءِ سلف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام الناس تک یہ قرآن کا پیغام پہنچے اور نبی کی حدیث کا علم ہے پہنچے آج تم لوگوں کے دلوں کے اندر یہ لفظ اہلِ حدیث نکالنا چاہتے ہیں اُبھر کے رہے گا اور یہ گنجر کا بچہ اگر کسی مدرس یہ بیکگراؤں میں ازان ہو رہی ہے جبکہ فور کراوڈ میں یہ گالیاں نکالتا ہے جوڑھ سے سننا بیکگراؤں کی ازان سننا یہاں پہ اور یہ کنجر کا بچہ اگر کسی مدرسے کے اندر پڑا ہوتا تو اس کے اوپا مسجد میں کھڑا ہوگے خطاب دے رہے مسجد کے سپیکر سے اس ورزان شروع ہو گئی ہے اور یہ کنجر کا بچہ اور کتہ اور یہ ساری گالیاں نکال رہا ہے ہاو ہاو وہ وہ سائل ملی ہے پک آپ کو پگڑی والی چاہیے آپ کو ہاں نا یار وہ ہی نہیں کی وہ مدنی والی مدنی کے چینل پہ وہ جو پہ گرین پگڑی چاہیے یا نہیں وہ بکس ہے یار سب کی مکس ہے وہاں پہ فوٹو and سب کی I think they all together and they got پگڑی different colored پگڑی یہ بول رہا ہوں ہاں اور بھی ہے نا اس میں بہت سارے ہیں not only one there are lots of people بہت سے لوگوں کی اکر ٹھیک ہے یار بہت سے مولیوں کی can you find it now it's like a green different colors not these ones search search cher search یہ مدنی والوں کی ہے بہت سارے mix سر پگڑی میں کیا رکھا ہے یار کیوں یار پہ کچھ بتانے چاہتے چلو وہ green والی نکال دو بڑا والی نکال دو first one اوپر جائے اوپر جائے اوپر جائے آیک منٹ توانوید گرین پگڑی مدری والا چینل والا وہ نہیں کیا نام اس کا آیک منٹ یہ لے سر گرین پگڑی یہ لے لے یہ والا یہ والا بس ستر رکھ دے آج یہ گرین والے کو رہنے دے کچھ پڑھنا ہے میں گرین والے کو لائیں یہ والے آہ آہ بس یہی ہے ان کو میں پیرٹ توتے بولتا ہوں ان کو توتے توتے کو رکھو سامنے آہ یہ ہے نا سامنے آہ چھے اس کو ایک توتے کو رکھ دو بس ایک کو رکھ دو آہ یہ بس ہے یہ ایدر بڑا کر دو اس کو آہ آپ نے پھر چینل کر دی آہ اس کو بڑا کیسے نیتے آہ نہیں there were two you've seen the two آہ 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 عواز صاحب جی آ رہی ہے بتائیے اچھے آج میں آپ کے ساتھ ان انسان نمہ توتوں کی اسپیشیز کے بارے میں کچھ حالیہ دور میں کی گی ریسرچ کے نتیجے میں سامنے آنے والی معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں تین سائنس دانوں نے مل کر اسپیشیز کے عجیب و غریب رویے کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنی توجہ کو مرکز بنایا ہے I call them parrot you know so نیچر میں پائے جانے توتوں کی نسبت یہ توتے خوراک اور production اور ان جیسے معاملات کو بہت پسند کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں سائنس دانوں نے quantum physics کے میدان میں کی جانے والے double flit experiment کے model پر ان پر بھی تجربت دھرائیا ایکسپرٹس یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کو بھی جب بہت سی audience یا دیکھنے والے مل جائیں تو ان کا behavior بھی photons کی طرح تبدیل ہو جاتا ہے یعنی چیخنے چلانے لگتے ہیں اور ان کے گلوں سے عجیب ترقی آنے شروع ہو جاتی ہیں ان کے سروں کے بار کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ چھلکوت شروع ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں آپ نے ابھی حملہ دیکھا تھا اور audience کی غیر موجودی میں آپس میں پھر نارمل ہو جاتے ہیں سائنس دانوں کے ایک اور تجربت سائنس دانوں نے ان پر کیا تو ان دوتوں کو مختلف قسم کی تصاویر اور کارٹون کی ڈرانز وغیرہ دکھائی تو انہوں نے کچھ ریاکٹ نہ کیا لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب ان کارٹون کی ڈرانز کی نیچے ایک چار آرفی ورڈ یعنی معامل لکھتی ہے گیا تو ان کے تو انہوں نے پنجرے میں ٹکرے مارنی شروع کر دی ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں پڑ پڑانے لگے کچھ کی دموں سے تو پٹھاکے چھوٹ رہے تھے یوں لگا جیسے پورا پنجرہ الیکٹری کی اٹھن ہو گیا تھا اور یہ گرین والا توتہ تو پورا دن کے لیے بھہوش رہا تو یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا تجربہ رکھ دیا یہ توتے کیا کرتے ہیں ساہل سا دکھائیے گا سنیں سنیں آگے سنیں ایک اور اچھا یار ایک منٹ رکھے ارے واپس لائے ساہل اس پہ کوئی لائے واپس یار وہ توتے والی سائنسداروں نے محسوس کیا ہے کہ یہ توتے اکثر اپنی سراؤنڈنگز اور ریلیٹ نہیں کر پاتے تو انہوں نے ان کی انوائرمنٹ میں تبدیلی لائی جو جو ان کی سراؤنڈنگز کی لک پرمیٹیو کی جا رہی تھی تو ان کا رسپونس اچھا ہو رہا تھا تو اس اپزرویشن کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ان کے ڈی این اے کا سپر کمپیوٹرز کی مدد سے ٹیسٹ کیا اور یہ جان کر حیران رہ گئے کہ ان کے ڈی این اے کی کلاک ساتھنی اور آٹھنی صدی کے قریب رک گئی تھی اور شاید اسی لیے آج کے مورڈن دور میں پھٹ نہیں ہو رہے ہیں سکھٹ نہیں ہو پا رہے ہیں اب چونکہ یہ سپیسی اب ایکسٹینٹ ہونے جا رہی ہے اور سب ریشنل اور سائنٹنس لوگوں نے ان کو حفاظ سے میزیو میں رکھ دینے کا فیصلہ کیا ہے ہیومر رائٹس ارگنائزیشن نے اپنا کنسٹین شو کیا لیکن ان کو ایکسپلین کر دیا گیا کہ یہ ویسے بھی پرانے محول میں خوش رہتے ہیں اور میزیوم ہی ان کے لیے مناسب چگہ رہے ہیں اس پر انہوں نے اتنان کا اظہار کر دیا ہے اور ایک وارننگ ہے انہوں نے ایشو کیا ہے کہ ان کا بہیویور جو ہے بہت کنٹیجیس ہے اور پچیس سال تاک بچوں کو ان سے تولے پھائے جائے تینکیو اس کو اس ڈانس کے ساتھ دیکھتے موسیقی موسیقی سلیل دوسری پھلی ایڈ کر یہ دینس کلاس میں ہم کو بھی جانا چاہیے سرنہی سارے بندے ہی مجھنے جانا ہاں 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 TIGERUPPERCOTT 1999 ڈبراک ہوں حدوکن п": حدوکن Hok نی بات حدوکن 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 اترغبت موسیقا 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 ماشاءاللہ موسیقا موسیقا وہ اصل میں جب تھوڑا سا دنیا دیکھتے ہیں تو ان کا دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر واپس جا کے اتبارہ اللہ ہو کر کے اس کو بات کو نکالتے ہیں وزہن سے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ اتبارہ کام کرنا شروع ہو گیا ہے تو اس کو واپس اسی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں اصل میں میوزک انسیومنٹس یا میوزک جو ہے اس میں اسلام کے گھر میں ہے ہاں لیکن پھر کے جو ہے وہ بٹے ہوئے وہ دھوٹ کے نزدیک کسی کے نزدیک کچھ ٹائپ آف جو انسیومنٹس ہے وہ جائز ہے اور باقی میوزک حرام ہے تو اس طریقے سے یہ ان کے اندر جو ہے اختلاف ہے کافی یعنی کوئی انسیومنٹ یوز کر کے اگر ساؤنڈ آئے تو وہ حرام ہے اور وہی آپ اگر مو سے آپ نکالو جیسے جس طریقے سے ناک میں یا پھر وہ ہم میں جو مو سے ابھی نکلائے نا ڈرینڈ مو سے آواز نکالتے وہ لوگ اس طریقے کو جائز سمجھتے تو کافی اطلاف ہے ان میں آپ اس میں یا وہ ایک اور آپ کو ویڈیو دکھو مڈی مجھے کی آئے 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 آج ہی پورا ختم کر دو گے مطلب کومیٹی سر کومیٹی سر آپ کو مطلب کومیٹی ہیں بود ہیں ہمارے پاس ایک مزدار ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو اپنی ذاتی ایک سیکنڈ رکھیں ذرا ذاتی ذاتی اچھا یہ دیکھیں سر مدہ کریں جی سارے لوگ آج ابھی وہ جو بندہ آیا تھا نہ کہہ تھا میرے اللہ کو کچھ نہ کہنا یہ اسے پہ بنائی ہوئی ہے can you see that okay میں اب میوٹ کر رہا ہوں درہ سنیے گا دو منٹ ahain oh my peace be upon him is also mentioned my name in the old testament it's mentioned in the song of solomon chapter number 5 verse number 16 in hebrew i will say it says he is more sweet he is all together lovely he is my beloved he is my friend اور ڈاٹرگف جیسلیم یہ کہا ہو گیا آسم کتنی کچھ زبردست قسم کی بات کی ہے جناب زاکر صاحب نے محمد لکھا ہوا ہے لہٰذا یہ محمد کا نام ہے ویسے تو یہ لو کانٹیکسٹ 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 پشلی آیت اگلی آیت فلانا تفسیر ٹمکانا اتنا کچھ بولتے ہیں لیکن یہاں پہ بائبل کو دیکھتے ہوئے کوئی کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے کیوں دیکھیں بھائی اپنی بات سٹیج پہ جو بولنی ہے لہذا میں ان کی یہ والی بات بھی مانتا ہوں جاؤ زاکر تمہیں دیا یہ نہیں دیکھیں گے کانٹیکس نہیں دیکھیں گے کہ یہ سلمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کی بی بی اس کے بارے میں بات کر رہی ہے نہیں دیکھیں گے ہم لیکن آج ہم یہ ضرور ثابت کریں گے کہ امب کا پتہ نہیں ہے تم لوگوں کو سٹیج پہ آکے بک بک کرنا شروع کر دیتے ہو چلو آؤ دیکھیں ذرا آپ ان کی پہلے لفظ پہ غور کیجئے گا انہوں نے کہا ہے نام سے بائی نیم محمد is mentioned in the bible in the old testament نام سے جبکہ ہم اگر قرآن کو دیکھیں تو قرآن تو کہتا ہے کہ محمد نہیں وہاں پہ اس کا نام احمد لکھا ہوگا بائی نیم کیونکہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے اس کا نام تو احمد ہونا چاہیے وہاں پہ محمد نہیں قرآن کے اندر چار اور مقامات پہ محمد لکھا ہوا ہے لیکن جہاں پہ بات ہو رہی تھی نام کی وہاں پہ تو احمد لکھا ہوا ہے محمد تو لکھا ہی نہیں ہوا لیکن چلو ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کوئی بات نہیں ذاکر بھائی آپ نے ڈھون لیا محمد تادر آپ نے محمد ڈھون لیا ہے چلو کوئی بات نہیں ذاکر بھائی اگر میں آپ کی یہ بات مان ہی لوں کہ اگر لفظ کا تلفظ تقریباً سیم سیم ہونا چاہیے اور وہ وہی لفظ بننا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے میرے بھائی یہ والی بات آپ کی میں مان لیتا ہوں اس بات کو مانتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیبرو میں اور کیسا لفظ ہے جو کہ بلکل ایسا ہی ہے ہیبرو کا لفظ اخبر ہیبرو میں اکبر جو ہے وہ چوبے کو کہتے ہیں ہیبرو میں اکبر چوبے کو کہتے ہیں یہ ذرا سنیے گا اخبر اخبر دوبارہ سنیے گا اخبر یہ ہے مائی ہیبرو ڈکشنری اخبر 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 کا مطلب کیا ہے چوہ ماوس چوہ وائٹ والا ہو یا براؤن والا ہو چٹا ہو یا کارا ہو یا براؤن ہو تو میرے بھائی زاکر آپ کی کہانی کے مطابق اللہ ایک چوہ ہے تو میرے بھائی اگر محمد سانگ آف سلمن میں لکھا ہے ہیبرو کے محمد کے مطابق تو اللہ اکبر چوہ ہے سو زاکر صاحب نیکس ٹائم اللہ چوہ اللہ چوہ کے نارے لگانا آپ دی سر کیسی لگی آپ کو میری ما شا اللہ ویڈیو اخبر اخبر بھئی اگر محمد محمد ہو سکتا ہے تو اخبر اکبر بھی ہو سکتا ہے تو یہ چوہے کے پیچھے کون سی بلی کو چھوڑنا ہے ہاں یہ اب دیکھنا پڑے گا خیر یار آج کی سیم کلوز بھی کرنا ہے تو گالی سن کے کرنا ہے عرفان اسلام صاحب ہے آدم گالی سن کے کرنا ہے کیا قتل کی دھمکی آئی ہے آلریڈی اب ایک گالی بھی آجے گا میں جاہوں گا یہ قتل کی دھمکی تو آج کی فائنل سٹیٹمنٹ اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں نہیں فائنل میں تو آپ لگے رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ان کو اس طرح کے فضول جو اعتراضات باہر سے لارے ہیں ان کو موقع آپ بھی نہ دیں آپ بہت ڈیٹیل سے کام کرتے ہیں جس طرح سے آپ انیلائز کرتے ہیں حدیثوں کو ایک ایک چیز کو لے کر تو اس کے لئے کافی مغز ماری کرنی پڑتی ہے اور آپ بڑے اچھی طریقے سے گفتگو کرتے ہیں تو اگر ان کا تھوڑا بہت اعتراض ہے تو آپ دور کر دیجئے اس میں اس میں کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ایتی باتیں ہیں تو وہ کچھ فائدہ تو ہوتا نہیں ہے مطلب ان کا جب وہ دیکھتے ہیں گاری گلوش تو وہ آتے نہیں ہیں پھر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں اس لیے اس لیے میں آدم کو بھی کہتا ہوں کہ اچھا پوائنٹ رکھتا ہے اپنا اور صحیح آدمی کو گیر بھی لیتا ہے تو اگر آپ وہ ان کی جو ہے گالک لوچ اور اس طرح کا نام وغیرہ لینا ہے پھر آپ محمد کہہ دیں محمد صاحب کہہ دیں جو بھی کہہ دیں تو اچھے طریقے سے بات کریں تو ٹھیک رہے گا سٹروم پالر جی سٹروم پالر جی یہ لوگ سر سر یہ لوگ بہت ظلیل ہیں اس معاملے میں ابھی دیکھیں آدم آپ کے آپ باتیں صحیح کر رہے ہوتے ہو لیکن انداز جو ہے نا آپ کا کانٹر پروڈکٹیو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے آپ اس کو تھوڑا سے کنٹرل کر رہا آپ کے پاس بہت انفرمیشن ہوتی ہے آپ کے پاس اتنی جو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے بابا سیدھی سے بات ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تو ہم تو جو جانتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں پڑھتے ہیں اپنے علم سے بات کرتے ہیں آپ یہ ریفرنس دکھانا اور وہ کرنا آپ ینگ لڑکے ہو آپ کر سکتے ہو لیکن آپ اگر اپنا تھوڑا سا یہ جو ہے نا مینرزم اس کو ٹھیک کر لیں تو you can go very far you know what I mean اس طرح اس طریقی اکثر لوگ پسند نہیں کرتے میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ لوگ آپ کی تحریف کر دیتے ہیں کچھ لوگ آپ کی تحریف پسند نہیں کرتے چاہے کسی بھی مذہب سیور ابھی آپ کے سامنے پچھلے بندے نے کیا کیا کس بات کے اوپر تپ چڑھئے can you please tell me نہیں میں یہ نہیں کہہ میں نے کہہ بھی پچھلے بندے کو کس بات پر تپ چڑھی تھی can you please tell me اس نے صرف اس بات پر تپ چڑھی تھی کہ میں نے کہا محمد صاحب نے یہ بات اپنے پاس سے گھڑ دی اللہ کی بات نہیں ہے کس بات پر اس نے قتل کی دھمکی دی ہے مجھے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب وہ دوسرے strong pirate listen my friend problem یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی ہیلا چاہیے full stop they don't care they just need a ہیلا یہ problem ہے آپ جہاں پوائنٹ پہ پکڑ رہے ہیں اس کو پانی کو گندلہ کر دیتے ہیں جان بوچ کے آپ سمجھ آپ کو گندلہ نہ کرنے دینا پانی مہر خراب نہ کرنے دی آپ پکڑ کی سمجھ آپ کو واپس جا کے سننا پڑے گا کیا ہوئے بھی میں پرسنلی ایڈم سے بات کروں گا اصل میں کیا ہوتا ہے نا کہ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان اگر ایسے پوائنٹ پہ آ جائے کہ وہ اب ایڈم بھی ختم نہیں ہو اور ایک بات بھی سمجھ میں آ رہے کہ سامنے سے اس نے ڈسکیشن خراب کی ہے لوگ جو ہے نا یہ انٹریٹینمنٹ اور بہت چینل اور بہت میڈیا دوسرے میں ہوتا ہے ٹی وی میں ہوتا ہے تو لوگ یہ سننا نہیں چاہتے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصل کچھ کریں آپ آج کبھی اپیسیڈ ہو ہے تو آپ اس کو سامنے رکھ کے کچھ کریں تو ٹھیک کھ کیونکہ ایڈ ایڈم ہم سب کا ایک مقصد ہے کہ جو مسلمان اس میں فسے پڑے ہیں جو غلط فہمیو میں ہیں کہ اسلام کے ٹیکس میں اچھے چی بات ہیں وہ سب پہلے بھی میری بات ہو چکی ہے ایڈم سے ایڈم کا سٹائل الگ ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے بہت حد تک اس کو روکیں گے ایسا ایک پوائنٹ جہاں پہ اپ ڈسکشن جو ہے وہ اگر سر کے اوپر چڑھ جا تو ہم سامنے بات ایڈم کو وہ سننے کی کوئی ضرورت نہیں اس کو کوئی اس سے بد کلامی کرے وہ پوائنٹ پہ ہم آنے ہی نہیں دیں گے اس کو سنا کے جان رہا ہے تو یہ میں اس کے ساتھ ڈسکشن کروں گا پیچھے ہم لوگ بات کریں گے دیکھو شاہل ابھی اس لڑکے کے ساتھ کیا ہو ہے دیکھو آم تیل یو آم پروو دائٹ سو منی ٹائم میں نے بہت دفعہ اس جیز کو پروو کیا ہے ایویڈنچلی نو میٹر آپ کس طریقے سے بات کرو جب آپ ایویڈنس پروائیڈ کرتے ہو ان کے پاس کوئی ریفرنس نہیں رہتا وہ لوگ آگے سے گالی گلو یا قتل پہ آتے ہیں اب آج کی سٹریم میں ہوا نا ٹھیک ہے ہاں ہم لوگ نکال دیں گے ایسا اگر کوئی کرتا ہے نا پر ہم نکال دیں گے اس کے آگے آپ سے بات کرو گے ختم آپ سے بات ہی نہیں کرنا پہلے تمیز سکھ گیا that's it ختم مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سننے کی ضرورت ہی نہیں بکواس پر پوائنٹ پہ بول دینا ہے نہیں یہ this is going in a wrong ڈیریکشن ختم ہم روک دیں گے آئی آئی ٹوٹلی agree with یو جب دلیلے ختم ہو جاتی ہے تو دوسرا طریقہ اپنا تے کسی طریقے سے ڈالی گلو شروع ہو جائے تو میں چیز آپ کی سمجھ رہا ہوں بلکل ان کے پاس نہیں ہوتی دلیلے تو وہ سیکن ڈرود اپنانے کی کوشش کرتے ہے let's let's stop them there itself let's see if we can do that ہاں ہم let's see what happens sir abhi test ہوتا دیکھ دو رہی ملائے مروا گا قسم سے مروا گا sir test test کر رہے ابھی ابھی ارفان بھائی آتاو آواز آری ارفان بھائی جی آواز آری اچھا ارفان بھائی آج کا جو موضوع ہے ہمیں ختم کرنا ہے سٹریم کو فائنل صرف آپ اتنا بتا کے جائیے کہ آپ نے شاید پوری سٹریم دیکھی ہوگی میری اور مفتی فضل حمدر صاحب کی بات بھی سنی ہوگی انہوں نے جتنے فرقے ہے بریل بھی ہے دیو دوسرا انہوں نے آدم کو روپنے کے لیے اس چینل سے انہوں نے کسی کی آئیڈنٹیٹی ریویل کر دی اس کا گھر کا ایڈریز بتا دیا اس کے ویڈیوز بتا دیا اس بندے کے تو آپ کتنا متفق ہو اس بات سے یعنی آپ ان کے ساتھ ہو اس عمل میں یا پھر آپ اس کو ریجیکٹ کر دے ہو دیکھیں آپ اس بھی اپنی بات رکھنا کیونکہ ہمیں کلوز کرنا ہے جی جی آپ نے جس میں نے آپ جب ان سے بات جی دوری تھی تو میں سن رہا تھا دیکھیں آپ کسی بھی مسلمان سے جب آپ مختلف قسم کے جو ایسے لوگ ہیں جب ان کے آپ اختلافات کے بارے میں پوچھیں گے تو یہ تو آپ کا رائٹ نہیں بنتا آپ یہ پوچھیں ان سب کا آپ لوگ کے بارے میں کیا رہی ہے تو پھر ایک ڈیبیٹ بھی بنتی ہے وہ آپ سی مسائل تو کتنے سالوں سے چلتے آرہی ہیں ساری چیزیں بخاری کو اس طریقے سے نہیں الزام لگایا ہے کہ بخاری نے گستا کی ہے ان سب حدیث وں لیکن جو ان کے بارے میں اگر تاریخ میں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگوں کی منفی رہے ہے لیکن کل ایک بڑا نازک پوائنٹ یہاں پر ایک بندے نے اٹھایا کہ بھی تم لوگ کے ساتھ قرآن و حدیث کے اوپر بات نہیں ہوگی اور سولٹ قسم کی بات کی میں بلوں بڑا ایک ویلک پوائنٹ تھا کہ آپ لوگ پیارے نبی نے جب کفار کے آگے دعوت پیش کی تو وہ آگے سے گستاخیاں کرتے تھے بلکل ٹھیک بات ہے امام مخاری کا جو موقف امام مخاری جو جواب نہیں دیا جی جی ہمارے مسلمان جب کسی ایسے لوگوں کے ساتھ قرآن وحدیث کے اوپر بات کرنے کی گریز کرتے ہیں نا وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی جب پفار کو دعوی دیتے تھے نا تو ہمارے پیارے نبی کا ذاتی اختیار ہے لیکن صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں نا انہوں نے جب بھی کسی کو دعوت کی تو مد مقابل نے گستاخی کی تو اس کا سر تن سے جدا ہی کیا ہے یہ نہیں کہ اپنے پیارے نبی کے بارے میں گستاخیاں بھی سنتے رہے تو ریس بلڈی ریس بھائی 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 لیکن کتنا بڑا ان کا ڈبل سینڈر ہے میں نے سوال بخاری کے تعلق سے کیا تھا وہ مجھے سے اپنا جان چھڑا گی کیوں نہیں کہا کہ مفتی فضل حمدر صاحب جو ہے اس نے گلت کام کیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا کیوں نہیں کہا یہ چالا کی سے جو ہے آپ جو ہے کسی کو گستاخ سمجھو گے اور کسی کو گستاخ نہیں سمجھو گے تو بھائی یہ ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے ابھی آپ مفتی جو واجدی کے طرف سی دیکھ لو جس کا حسین وہ خود ہی ایک بہت بڑا ملیت تھا ابھی کیا کر رہے آپ جو جو فیرون اسم کو پھیل آ رہا ہے تم اس کی کتاب پڑو بول رہے بھائی تم سب سے بڑے بڑے فیرون اسم ہوگے تم آب یہ واجدی کے اوپر اس بات پر کیا ہوتا تھا اگر وہ پاکستان میں رہتا تو کہ اس نے تاہا حسین کا ریفرنس دیا ہے چھتر لگتے اس کو سر آپ کو پتا ہے کہ ایک وہاں پہ بہت کافی بڑے اچھے سلجے ہوئے میں بہت ان کی خدمات ہے اسلام کے لیے پاکستان کے اندر ایک دن انہوں نے اپنے خطاب کے اندر فرما دیا کہ عورت جو ہے وہ پسلی کی اڈی سے بنی ہوئی ہے اور آئیشہ بھی جو تھی محمد کی وائف تھی میری ماں ہے لیکن وہ پسلی کی اڈی سے بنی ہوئی ہے چھترول کر دی ائرپورٹ کے اندر ائرپورٹ کے اندر جہاں پہ ڈھیر ساری سیکیورٹی ہوتی ہے تو یہ تو سر ریالٹی ہے آپ مانے یا نا مانے سر پاکستان میں ریالٹی ہے اور تبی تو یہ مفتی ہے نا فضل حمدرد اور یہ سب مل کے ان سب نے کس جو پاکستان میں بیٹھ ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کے اوپر اس کی کنٹری کوئی یہ کیس نہیں لگائے گی اس کا کیس نے کی 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 ہے ملیدوں کے خلاف کی ہے مرتیدوں کے خلاف کی ہے تو اس کے پر کیس ہی نہیں چلے گا ورنہ کسی اور کنٹری میں انڈیا میں بھی بیٹھ کر تھا تو ڈاکسنگ کا شاید کیس پڑ جاتا اس کے اوپر لہٰذا اس نے پاکستان میں بیٹھ کی کی ہے پاکستان سے گروائی یہ سارے بڑی حرام ذاتگی کا کام کی ہے مجھے تو سالہ پہلے دن سے سپیش شکر مگر پھر بھی چلو بات کر لے رہا تھا یہ تو چلو بھئی کم سے کم رسپیکٹ کے دائرے میں تھا جب بات کرتا تھا مگر آج تو پوری اس نے حد پار کر دیتی سر بھئی تو کہہ رہا یہ چور کتی سب رلے میں پرابلم یہ یہ چور کتی سب رلے میں اب یہ یہ عرفان صاحب کو بنائیں اگر وہ بات کرتے تمی اس طریقے سے انہیں کہ چور رہا اگر بولیں گے تو پھر میں کیا بولوں گا بولیں گے وہ پھر ماحول خراب ہو جائے گا جانے دو ہم کو ایکسپیڈنس ہو گیا نا وہ نہیں بات کرتے ہمارے ساتھ دوسرے دریاء خان دریاء خان صاحب اس لائکم جی میں آپ کی ساری سٹریم دیکھ رہا تھا تو آپ نے جو جو سجیسٹن دی ہے کہ اگر کوئی شخص بتمیز کرتا ہے تو بجائے اس کے گفتگو کو اتنا طول دیا جائے اور اس کے اندر سے بہت گند نکلے آپ اس کو اس وقت فارق کر دیا کرے کیونکہ میں نے تو جو کیا ہے کہ جب آپ گفتگو کو بہت زیادہ بلا وجہ طول دیتے جاتے دیتے جاتے شخص بات تمیزی کر رہے اور ایڈ دی اینڈ پھر آپ بھی بات تمیزی کرنی پڑتی ہے اور اس سے سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے سارا معاملہ اصل میں جتنا نولج ایڈم صاحب کے پاس ہے یہ بلکل سی پی کے لیول کا بندہ ہے لیکن صرف کیونکہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی بار ایسے لگتا کہ جیسے یہ اپنے انگر کو کنٹرول نہیں کر پا رہے بلکہ انگر ان کو کنٹرول کرنے لگ جاتا تو پھر وہاں میں معاملہ خراب اچھا میں اپریشیڈ کرتا ہوں اور ان کے اندر کافی چلو چینج بھی آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں آگے بھی میرے خیال میں کافی امپرویمنٹ آئے گی میں بہت پسند کرتا ہوں ذاتی طور پر اور ایک بات میں بولوں گا ایک بات میں بولوں گا کہ اگر کسی کے اوپر نسلی اگر حملہ کرے کوئی ابھی جو چھوڑا بولنا یہ جو الفاظ جو استعمال کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاکشن کیسے ہونا چاہیے چھپچا بیٹھ جانا چاہیے کوئی کیونکہ ایک لیمٹ ہوتی ہے دیکھیں کیونکہ اس کو ہم ساتھ سال کی جیل ہوتی بلکل دیروگیٹری ٹرم ہے جو پاکستان میں کرسچن کے لیے یوز کی جاتی ہے بلکہ تمام جو نان مسلم ہیں ان کے لیے یوز کی جاتی ہے لیکن یہی پہ تو آپ نے ایکسپوز کرنا ہے ان کو ٹھیک ہے نا یہی ساری چیز نہیں ہوتا ہے دیکھیں ہر چیز کا ہم گالی گلو بھی چلو ٹھیک ہے جیل لیں گے مگر جب اصلی طور پہ کچھ چیز آتی ہے تو پھر آپ کو کوئی ایکشن لینا ہی پڑتا ہے اب وہ سماجی صاحب سے تو نہیں لے سکا پاکستان تو کم سے کم یہ سینل میں ہم ان کا کام کر دیں گے جی بجائز کے آپ گالی کے بدلے آپ بھی گالی نکال اس سے بہتر ساحل صاحب نے سجسٹ کیا بڑا چاہ کیا بجائز کے بدمزگی پیدا ہو اس کو مطلب زیادہ طول دیں بات کو وہ بات ادھر ختم کر دی لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ اس شک پھر پاس کوئی لوجک نہیں تھا کوئی جواب نہیں تھا پروف نہیں تھا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں گالی نکالتے ہیں صاحب صاحب آپ کا پاکستان سے تعلق مجھے ایک سوال پوچھنا ہے جی میں پاکستان صاحب مجھے ایک چیز پوچھنا ہے آپ سے کیونکہ ابھی یہ تو خیر آدم کو یہ بات ہے گالی گلوچ کیا اس نے ریشل اٹیک کیا ایک اور کچھ ہمارے پاکستانی ملہدے جو اٹھا کے ٹنی بول کے ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں جو بھی ایک سلر ہے اور ایک دیروگیٹری ورڈ ہے آپ کا اس میں کیا خیال ہے نہیں پتا نہیں میں خار سلطان سے شاید یہ کوئی لفظ ہونا ہے یا کبھی کبھی میرے خیال میں کوئی چھوار لوگوں سے مجھے اس کا بارے میں کچھ نہیں پتا کیا آپ اس کو دیروگیٹری مانتے ہیں کیونکہ سبھی سارے ایک قوم کے اوپر یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کیا آپ اس کے بارے میں کیا رہے ہے نہیں ایسی چیزوں کو تو میں بلکل کنڈیم کرتا ہوں یہ ہونی نہیں چاہیئے ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیئے دیکھیں کسی کو بھی رسپیکٹ فولی اور جنٹلی ہی بلانا چاہیئے اور جتنا یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایڈم کے پاس نولج ہے تو جب وہ پھر آجاتا نا بزاری لینگوچ میں سٹریٹ لینگوچ میں تو پھر سارا جو بلک لگتا کہ جیسے بندہ ایک سٹریٹ بوائے ہے کلکلوچ کرنے والا ٹھیک تو پھر سارا مذاکر کرا ہو جاتا ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ یونیک ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی فضل حمدر صاحب نے جو حرکت کی ہے اس کے لئے کیا کہیں گے آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے لوگوں کی جانوں کے بارے ان کو فیل ہی نہیں ہوتا ان کو احساس نہیں ہوتا اب دیکھیں نا لوگ پاکستان میں قتل کر دیتے ہیں کتنے لوگوں کو احساس ہوتا ہے اور کتنے لوگ وہاں سیلف یاں لے رہے ہوتے ہیں جو بندہ قتل ہو جاتا اس کے پاس کھڑے ہو کر سیلف یاں لے رہے ہوتے ہیں جو ابھی سری لنکن شخص کو مارا انہوں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر نوجوان لڑک سیلف یاں بنا رہے ہیں سر خالی مارا نہیں اس کو مار مار کے سڑک کے اوپر گسیڑ کے اس کے کپڑے پھار کے جب وہ ادموہ ہو گیا تو اس کے اوپر تیل ڈال کے اس کو زندہ جلتے وے شخص کے سامنے کھڑے ہو کے سیلف یاں لی نہیں سیلف یاں رہے تھے کیسے ان کا دل کرتا یار ایٹم ان کا دل کیسے کرتا یار کسی کو اس طرح اللہ اور اس کے پرافٹ نے کہہ دی ہے بات ختم سر وہ سواب کی نیو سے کام کر رہے ہیں یہ سواب ہے تو مین چیز ابھی تک میں نے دو تین چیزوں کو فیل کیا ایک تو یہ ہے کہ مطلب ڈیریکٹ کو آنسر نہیں کرتے گول گول گماتے رہتے ہیں میرے خیال میں جو دوسرا ڈیبیٹر ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے اس کو جلیبی کو پکڑ کر اس کو ایکس پوز کرنا لوجیکل اور انٹیلیجنٹ کو ایم پوز کرنا سام ٹائم آئی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساحل بھائی ٹائم لی جو نا ہلپ لیا جاتے ہیں اور بڑا زبردست بات پور نا ایک question ریز کرتے ہیں یہ بڑی زبردست بات ہے بلکل بلکل یہ زبردست ہے سارے اگر آپ کو بولتے ہیں تو آپ کو بھی کرتے ہیں کہ زبردست جوڑی آپ کی تو چلیں ہماری جو wishes ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں آج بات کر چل لگا کافی نہیں 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 میں اپنی identity میں نے ریویل کرنا چاہ رہا تو یہ ہے کہ بس کافی دنوں سے میں چاہ بھی رہا تھا کہ میں adam سے بات کروں تو آج چلیں ہو رہی تھی تو میں نے چلیں میں بھی رش کم بھی ہو گیا تو چلیں میں بھی ایک suggestion دیتا ہوں تو adam بھائی mind نہ کیجئے گا ٹھیک ہے آپ بہت زبردست ہو آپ کے پاس جتنا passion ہوتا جو لوگوں میں جان آجاتی ہے لیکن تھوڑا سا میرے خیال میں adam اور آپ ایک دوسرے کے لئے compliment ہے اور زبردست جوڑی ہے اور آپ ایک دوسرے کی دوستی سے فائدہ اٹھائیں پیشنس آپ ساہل صاحب سے سکھ رہے ہیں بلکل بلکل تو چلیں یہ خدا کریں کہ آپ کی جوڑی بنی رہے بہت سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اس کو انجوائی بھی کرتے ہیں تو بیسٹ وشیز فر یو اور تینک یو بری مچ سر یہ لاشٹ کولر ہے اقبال بھائی ان کو میں لے لیتا ہوں اس سے پہلے یہ سوپر چیٹ آیا ہے لالا جی آپ اس دور کے سینٹ بات مت کیا کرے love لالا جی سائل بہت بہت شکریہ بہت شکریہ رامانان ساگر جی رامان ساگر جی رامان ساگر جی نے ایک ڈالر کا سوپر شکریہ بہت بہت شکریہ آج یہ لاشٹ کولر ہم لے لیتے ہیں اگبال صاحب جڑے ہیں ہمارے ساتھ بات اچھے بھی کر لیں اس کے بعد کو کلوز کرتے ہیں جی اگبال صاحب آپ پیچھے اور کومنٹ بھی ہے وہ بھی اٹھا لیں درہ مزدار کومنٹ کون سوپر چیٹ ایک سرہ اوپر جائیں آپ سوپر شیٹ ایک اوپر میں پڑھ دیتا ہوں لازل جی تُسی گریٹ ہو آج یہ تو ثابت ہو گیا ہے لالا جی پنگی ماسٹر مفتی جی نے بھی پروف کر دیا ہے مطل اپنی live stream میں کتنا ڈرتا ہے کتنا ڈرتا ہے بند یہ پہلا چیلنج جب تم نے دیا تھا تب سے ہی مفتی صاحب سمجھ گئے ہوں کہ یہاں پہ بات نہیں کر سر تب سے ڈر رہا ہے ہماری ویڈیو دیکھ جو آپ کو لگا کہ نہیں یہ مجھے پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ نے ایک الگ گروپ بنا لیا کہ نہیں ٹھیک ہے میں اس اس اسلام کے خانچے سے نکل جاتا ہوں ٹھیک اس میں کوئی بری بات نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسے کیے ہیں ہم کو تکلیف ہی ہوئی تھی اس سمیں جب میں آیا تو دیکھیں کہ ایڈم جو بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی عجیب سا ورڈ کا استعمال کرتے نہیں مجھ سے نہیں میں صرف دیکھ رہا تھا اس میں میں آیا میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی جب تک وہ بندہ خود سب سے پہلے سٹارٹ نہ لے اگر آپ نیوٹرل ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے مسلمان بھائی نے سب سے پہلے گالیاں نکالتے ہیں نمبر ایک نمبر دوسری بات میں آپ کے مسلمان بھائی کو کبھی گالی نہیں گالی نہیں مسلمان بھائی سب سے پہلے بات یہ ہوئی کہ آپ کے مسلمان بھائی آتے ہیں وہ آ کے میری ماں کو گالی دیتے ہیں میری بہن کو گالی دیتے ہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے آپ نے ابھی سب سے پہلے اطراز میرے اوپر اٹھایا جس نے پیل کرتا ہے جو گالیاں نکالتا ہے میری ماں بہن کو اس کے اوپر آپ نہیں گئے اچھا لیٹس سٹارٹ فرم دو بیسک وہ آ کے گالیاں نکالتا ہے اس کے بعد میں نے کبھی دیکھا ہے میرے مو سے کہ میں نے اس بندے کو ڈریکٹ گالی دی ہو سر سنے سنے یہ غلط صحیح میں نے پوچھا ہی نہیں آپ سے میں نے پوچھا سر کیا آپ نے دیکھا ہو کہ میں نے اس بندے کو ڈریکٹ ماں بہن کی گالی نکالی ہو سر پہلے ہاں یا نہ تو بول دینا سر میں حدیث نہیں پوچھ رہا سر قرآن کی آیت نہیں پوچھ رہا اس پر جلیبی کیوں بنا رہے ہو یار کیا آپ نے تبھی دیکھا ہے کہ میں نے اس شخص کو رسپونس میں ڈریکٹ اس کی ماں بہن کو گالی نکالی ہو آپ نہیں دی ہوں گے میں نہیں دی ہوں گے مجھے پتا ہے کہ نہیں دی ہوں گے لیکن میں اتنا دیکھتا نہیں دیکھتا نہیں زیادہ سبر کرنے سر رکھ جائے ریلاکس بلے 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 بل رسپونس کیے جب میں نے اسے ملٹیپل ٹائم منع کیا ہے کہ کم ٹو دا ٹاپک لیو داٹ کم ٹا ٹاپک اس کے بعد میں نے کس کے اوپر بات کی ہے جس کے اوپر میں نے بات کی ہے اس کے اوپر وہ ہے جس کا میرے پاس ایویڈنس موجود ہے اس کی اپنی کتب کے اندر اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں رسپونس میں اگر آپ اسے گالی کہیں گے نا اگر آپ اسے گالی کہیں گے تو پھر جناب آپ کی اسلام کتب میں محمد صاحب کو گالیاں دیمی ہیں وہ میں نہیں کہہ رہا وہ آپ کی اسلامی کتب ہیں بات ایسی چیز ہے کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں جو موسٹم میں نے جو لحظہ جو اختیار کیا گیا تھا نا اس لحظے پھر صرف میں بات کرنا چاہ رہا ہوں سر لحظہ رسپونس میں کیا بولنا ڈسکسن دیکھیں ڈسکسن کرنا اچھی بات ہے میں مانتا ہوں ڈسکسن کریں آپ میرے بھائی رسپونس دیا جاتا ہے نا ایک بندہ یہاں پہ آکے اچھی ڈسکسن کو غلط اینگل پہ لے جائے اوپر آکے بولنا شروع کر دے آپ کی ماں بہن کو گالیاں نکالنا شروع سمپل گالیاں بھی نہیں پرائیوٹ پارٹس کو بیچ میں لائے دینے والی گالیاں ٹھیک ہے پرائیوٹ پارٹس کو بیچ میں لائے دینے والی گالیاں بولنا شروع کر دے پھر پہلے ان کو بولو نا یار ہمارے جنگل جانے میرے کو کیوں بول رہے اس کو بولو جو شروع کر رہا بولو یہاں پہ بھائیسہ میں ان کو بول رہا ہوں آپ میرے کو بول رہے ہیں جو خصور وار ہے ان کو پہلے بولتے آپ اس کو پہلے بولنا آپ گلتی کس کے یہ بولے آپ دیکھیں میں بائلنس بول رہا ہوں بائلنس نہیں بول رہا ہوں بائلنس نہیں کر سکتے ایک بات بول تو میں آپ کو کیا بائلنس کرتے کہ آپ کسی کا ریپ ہو گیا تو آپ کس کو بائلنس کرتے اور جس کا ریپ ہوا لڑکی کا اس کو بھی سمجھاتے بائلنس کرتے ایک مندہ کاری تھی جو غلط ہوا نہیں مطلب اقبال بھائی آپ یہ مانتے ہیں نا کہ جو مومن آکے اس طریقے سے غالیاں دیتے ہیں وہ غلطی سٹارٹ کرتے ہیں آپ مانتے ہیں اس بات کو غلطی ہے نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ہمڑا کھانے کا مندہ ایک ہی چیز ہے کہ آپ جو بھی سٹارٹ کرنا ہے اس سے ایڈم سا ہے ایڈم جی ہے تو ہم یہ پولتے ہیں کہ بحث کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے بحث کر سکتے ہیں کوئی بھی موضوع پر کوئی بھی ٹاپک اٹھا کر بحث کریں لیکن آپ اگر کسی کو اگر میں نے کوئی نبی پہ غالی پہ لے آئے یا رسول کو غالی پہ لے آئے اللہ کو غالی پہ لے آئے تو یہ صحیح نہیں میں نے آج تک رسول کو کون سی غالی نکالی ہے پلیز بتائیے بیچ میں دیکھیں ایک گالی تو بتا دے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گالی نکالی ہے کوئی ایک گالی تو بتا دے نا جو میں نے رسول کو نکالی ہو ایک کچھ مسئلہ تھا کچھ اس میں کچھ منقبر تھے کچھ فادر کے بارے میں نہیں ہے یا ان کے اور کچھ بھی ایسا ہے کچھ ایسا اخلاقی 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 باتوں کے اوپر اچھا یہ ایک اخلاقی بات سارا آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے یہ درہ پڑھنا پسند کریں گے حدیث میرے لئے آپ آپ کے سامنے سکرین میں حدیث دو منٹ کی دو منٹ کی بات ہے سار حدیث پڑھ دیں میں پتا ہے میں اس بات آدم کی میں حدیث پہ جانا ہوں میں یادہ قرآن پڑھتا ہوں سار آپ کہہ دیجئے گا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے دائیف ہے مکروہ ہے کچھ بھی کہہ دیجئے گا پڑھ دیں پلیز اور ایکسپلین کر دیں آپ کو اگر نظر نہیں آ رہی میں پڑھ دوں ہاں پڑھے 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 it was narrated that سلمان بن یاسر said I entered upon امی سلمہ and she told me جو کہ محمد صاحب کی بیوی تھی wife تھی ام المومنین ہے told me that messenger of Allah used to wake up in the state of جنابہ اچھا یہ state of جنابہ کیا ہوتی ہے جنابت کی state کیا ہوتی ہے ڈے مجھے حدیث کا بار ہوتی نہ ہو لیے سر جنابت کی state کسے کہتے ہیں سر جنابت کسے کہتے ہیں جنابت نے پتا سکتا آپ کو نہیں وہی تو وہ بہت رہا نا مجھے اتنا زیادہ ایڈیا نہیں ہے سر میں حدیث کی بات نہیں کر رہا نائٹ فال جو ہو جاتا آپ کو اس کو بولتا نی 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 وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے جنابت ہوتا ہے کہ ساپ نے سیکس کیا ہوا ہے اور آپ ایک impure state میں ہے اسے جنابت کی state کہتے ہیں ٹھیک ہے جی without having a wet dream یعنی کہ رات کو انہیں اختلام نہیں ہوا وہ ٹرک نہیں الٹا ان کا ان کا پانی نہیں نکلا رات کو جنابت کی حالت میں اٹھے ہیں وہ یعنی کہ سیکس کر کے اٹھے ہیں ٹھیک ہے کلیر ہو گیا اس معاملے میں حالت جنابت ہے رات کو آٹومیٹکلی پانی نہیں نکلا ٹھیک ہو گیا 100% کلیر ہو گیا اس کے بعد کہا جا رہا ہے then he would fast اب انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا and she told him کہ انہوں نے محمد صاحب کو ایک بکرے کی rib یعنی کہ پسلی کی بوٹی بھی دی تھی اور انہیں کھائی بھی تھی وہ اور انہیں نماز بھی پڑی تھی لیکن وضو بھی نہیں پرفارم کیا تو محمد صاحب ایک سکنے سر ایک سکنے مجھے فنش کرنے دیں مجھے فنش کرنے دیں آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ محمد صاحب بہت اچھے اور پاک شخص تھے جبکہ حدیثیں یہ دکھا رہے ہیں کہ محمد صاحب ایون اپنی بتائیوی بات کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو اگر آپ نے جنابت کر لیا ہے تو آپ کو غسل کرنا ہے غسل وضو بھی نہیں پورا غسل کرنا ہے محمد صاحب اس جنابت کی حالت میں نماز بھی پڑھا رہے ہیں وضو بھی نہیں کیا غسل تو دور کی بات اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں سر ایک سکن آپ کہہ دیجئے گا یار یہ حدیث ضعیف ہے ابن نسائی جو ہے وہ جھوٹا ہے جس طرح ہمارے آج کے مفتی صاحب نے بول دیا تھا سٹریم کے آغاز میں دکھایا تھا کہہ دو مجھے پرواہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں آپ نے کہا کہ محمد صاحب کو آپ بہت گندہ دکھاتے ہیں گندہ بولتے ہیں بھائی جن لکھا ہوا ہے یہ میں نے حدیث بھی نہیں چینج کی جو آپ کہانے سے پہلے حدیث تھی صرف وہی ہے چینج بھی نہیں کی ہے اس کے اندر بھی اتنا گندہ محمد صاحب دیکھ رہے ہیں میں کیا کروں یار بھائی ٹھیک ہے اسی لئے میں بول رہا ہوں دیکھیں آپ جیسے بات کرتے ہیں تھوڑا سا سامت ہوگے بات کی جی کیا دیکھتے ہیں آپ جی اپنا بات رکھ بھی ہے صحیح ہے میں یہ نہیں بول رہا ہوں بات آپ رکھیں بہت سارے حدیث جو ہوتی ہے بہت سارے مکسنگ ہے بھائی اب حدیث کو اگر ہم ٹاٹول میں بیٹھیں گے تو بہت سارا سورسز مل جائے گی بہت کا بہت سے اتفاق نہیں ہے بہت کا بہت سے اتفاق نہیں ہے اس لئے ہم حدیث کا بنیاد پر کسی چیز کو جو اخلاقی پہلو کزاغر نہیں کر سکتے ہیں بات کو سمجھنے کے کوشش کریں سر میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ سے محمد صاحب کون ہے محمد صاحب ایک لاسٹ پیغمبر اور رسول ہیں جن کو پر جو ہے لاسٹ پیغمبر ہے آیت ہیں یہ کہاں پہ تھے یہ مکہ پہ تھے یہ مکہ پہ تھے لاسٹ پروفٹ ہے ان کے والد کا نام عبد المطلب عبد المطلب ماشاءاللہ یہ بھی نہیں بتا آپ کو ان کے والد کا نام پوچھتے ہیں دادا کا نام در سے ان کی والدہ کا نام آمنہ تھا یہ کتنے سالوں کے بعد ان کے اوپر اسلام آیا اسلام میں نے آیا دیکھیں وہ ان کو جو نبوت ملی تھی نبوت ان کو ملی تھی فوٹی میں فوٹی ایرس میں نبوت ملی تھی وہ وہی کہاں ملی تھی کوہی تور کے پہاڑ میں ملی تھی پہلی نبوت وہی سے وہی آئی گارے ہرامے یار گارے گارے اکمال ہو گئی تیری سائنس بہت ہی خراب ہے اچھا کتنے سال مکہ میں رہے اور کتنے سال مکہ میں حجرت کر کے چلے گے کتنے سال مکہ میں رہے حجرت کرنے سے پہلے دیکھیں آپ جو بول رہے ہیں کتنے سال سر کتنے سر نہیں پتا میں بتایا تھا یہ جتنی بھی کہانی آپ نے مجھے بتائی ہے اس کا صرف ٹین پرسنٹ قرآن میں سے نکال دیں دیکھیں میں کیا بول رہا ہوں آپ کیا کہاں پہ چلے جا رہے ہیں میں پہلے بولا کہ میں طالبی علم نہیں لسن چیلنج کر رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں آپ طالبی علم ہے جا کے جس کے پاس علم ہے اس سے پوچھ لیں یہ جو پوری کہانی یہاں بھی ہم نے بولی ہے اس کا دس فیصد صرف صرف دس فیصد قرآن میں سے نکال دیں مجھے آپ کو نہیں ملے گا آپ کو یہ نہیں بتا محمد کا باپ کون ہے قرآن میں آپ کو یہ نہیں بتا محمد کی ماں کون ہے قرآن میں آپ کو یہ نہیں بتا محمد کس جگہ پہ پیدا ہوئے آپ کو یہ نہیں پتا قرآن میں ہے کہ کب ان کے پر پہلی وحی نازل ہوئی آپ کو یہ نہیں پتا کس جگہ پہ وحی نازل ہوئی آپ کو یہ نہیں پتا کب انہوں نے حجرت کی آپ کو یہ نہیں پتا کہ حجرت کے کتنے سال پہلے وہاں پہ رہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ حجرت کے بعد کتنے سال رہے حجرت سے پہلے کیا کرتے رہے اور حجرت کے بعد کیا کرتے رہے کچھ بھی آپ کو قرآن سے نہیں ملتا یہ اگر آپ نے اگر آپ نے آئی سننے آئی سننے آئی سننے آئی پہلے اتراز سننے چلنج سننے آرام سے تو بولتے ہیں آرام سے بھی تو بولتے ہیں یار یہ میں آرام سے بولتے ہیں یہ سب پسند میں آپ بہت سپیڈ میں آپ ایک آل صاحب وہ چلا کے نہیں آپ سے بات کرے وہ لحظہ ہے ان کا this is how i speak میں سلو نہیں بول سکتا now coming back to the same point اگر آپ کو محمد صاحب کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہے تو آپ کو قرآن سے ہٹ کے دیکھنا پڑے گا قرآن کے اندر محمد صاحب کے بارے میں کوئی بھی information نہیں ہے تو پھر وہ sources جو کچھ آپ بول رہے ہیں وہ اب انہی احادیث میں سے لے رہے ہیں وہ اب انہی سیراز میں سے لے رہے ہیں لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں میں تو اس کو نہیں مانتا لیکن آپ کے scholars مانتے رہے ہیں آپ کے scholars مانتے رہے ہیں ارے بھائی میرے میں کیا بول رہا ہوں کہ ماننا نہیں ماننا من بنیاد نہیں میں دیکھنا سو بہت سارا چھو ملا ہوا ہے انٹر مینگلنگ بھی تو ہے نا اس میں تباتل دیکھا جاتا ہے بہت سار یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لکھا میں صحیح ہے یہ دیکھیں ہم آئے آپ کو پہلے بول دیا کہ مجھے اتنا عیل میں نے اس لیم میں اس کی جابل سے بہت نہیں کرو تباتل سے حدیثیں کتنی آئی ہیں آپ کے پاس ٹوٹل میں یہ پہلے بول چکا ہوں کہ مجھے حدیث کے بارے زیادہ جنکاری ہے نہیں میرے تین سو تیرہ تواتر میں جو حدیثیں ہیں وہ تین سو تیرہ ہیں صرف کیا کریں گے نمبر ختم ہو گیا تین سو تیرہ ختم اس میں آپ کو محمد صاحب کے بارے میں کوئی اتنی مزید معلوم مل رہے گی نہیں اچھا اگر آپ صرف تین سو تیرہ حدیثوں کو لے لیں اور قرآن کے حدیثوں کو لے لیں آپ کے پاس ملٹپل شرع ختم ہو جائے گی شرع اسلامی ختم ہو جائے گی میں بولنے یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے چیزیں بہت اچھی حدیثیں بھی آپ کو لگے کہ حدیث بہت صحیح ہے آپ کو بھی لگے کہ یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے سننے میں لوجیکل ہے لیکن آپ کو پتا چلے کہ وہ ضعیف ہے بہت سارے ایسے آپ کو حدیث مل جائے گی دیکھیں بات سنیں میں نے کبھی ضعیف حدیث کے اوپر ابھی دیکھیں ابھی میں کیا بہ رہا ہوں میں ابھی علمی سطح پر بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنے ایک ترلوجکل لکسکر دے رہا ہوں سر مجھے چاہیے مسلم میں لوجیکل لڑسکر دے رہا ہوں میں کیا بل رہا ہوں میں آپ کیا بل رہا ہوں یا نہیں مجھے بہت سارے آپ مجھے یہ کہہ دیں آپ قرآن کو نہیں مانتے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے پھر ہم بات کر لیتے ہیں بات ہو نہیں ہے بات ہی ہے کہ میں بلنا ہی چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو logical understanding میں بہت خوبصورت لگے گے لیکن پتہ چلتا ہوں پرواہ نہیں ہے نا دائیف اگر نہیں دکھا رہا تو اس کا مطلب ہے you got accepted if you don't accept it then that's fine just say کہ آپ قرآن کو نہیں مانتے کیونکہ قرآن کہتا ہے اگر تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اس کے رسول کی اطاعت کرو ایک جگہ پہ نہیں تین جگہ پہ کہتا ہے اور ایک جگہ پہ اللہ بہت کلیر لی کہتا ہے کہ اگر تم نے رسول کی اطاعت کی ہے تو تم نے میری اطاعت کی ہے عبے رسول تو عبے اللہ تو عبے رسول کے لیے عبے رسول نے کیا کیا اپنی لائف میں یہ آپ کو کہاں سے ملے گا عبے رسول کو کرنے کے لیے آپ کو کہاں سے ملے گا کہ رسول نے کیا کیا اقبال صاحب رسول کی اطاعت کرنے کے لیے آپ کو حدیثوں میں ہی جانا پڑے گا نا بھائی آواز ہاری اقبال بھائی اقبال بھائی گائے میں قرآن کلیر لی کہتا ہے جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی شاہل صاحب گریٹ یہ کیا چلا رہے ہیں وہ ڈائنس چلتا تھا شاہل صاحب ایرمان صاحب ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے چلیں یہ وکی سنگ جی اور وکی سنگ جی آپ کا کیمرا آف کر دیجئے آپ وکی سنگ جی کیمرا آف کر دیجئے اور سپیٹکس جی چھوڑے ہیں وکی سنگ جی آواز آ رہی ہے ہلو ایرم بھائی یہ کون اتنا جوش میں بولا ہے ہلو برہ ہلو سائل بھائی ہلو سر کون یہ سپیٹکس بھائی ہے کیا وکی سنگ جی سر میں انڈیا سے ہوں جی سر بیگ پین کون سی یوزر نیم کے ساتھ سپیٹکس یا وکس سر میں سپیٹکس نام تو ریویل نہیں کرنا چاہوں گا نام تو نہ ہوگا آپ نے بھائی بھم بھوڑ دیتا ہے رب نہ کر بھینکر ہوگا کس پکر لے گی انڈیا کی ارے کوئی نہیں بھگر رہا ہے بہت سائن آپ کے انڈیا میں جس طریقے سے آپ بات کرتے نا اس طریقے سے تو پکا بہت پہن آپ کے انڈیا میں میرا مسلم فرین کو میں آپ کی ویڈیو شیئر نہیں کر سکتا کی برا نام آنجا گئی لیکن آپ سے بہت نولیج ملی بہت نولیج مطلب میرا آنا جانا رہا ہے ان کے گھر پہ وہ لوگ جس طریقے سے ایکسپین کرتے ہیں بہت طگڑے طریقے سے اچھا لگتا تھا جب جانا جانا یہاں پہ پہ پتہ چلا کہ اندبکتی بلکل اندبکتی ایڈم بھائی میں آپ کو بتاؤ ہمارے ہاں انڈیا میں کئی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں آج ریٹ میں کی محمد ان کے لئے کیا خیال آت رکھتے اپنے من میں یو کو نہیں پتہ آئے آئے آپ اپنا میسیج شورد میں رکھی ہمیں سٹیم بھی کلوز کرنا ہے اوکی 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 میں یہ چاہوں گا کہ بہت بھینکر طریقے سے ڈیبیٹ کرتے ہمارے 애�ہ بھائی سر بہت بہت ہی سی زیادہ بھینکر طریقے سے میں کیا بت دم میرے رانگ ٹھڑے ہو جاتے جب مست دون پہلے بھی آیا تھا اپنے مجھ سے پوچھا تھا آپ ہندو ہیں میں نے ہم ہندو اور آپ نے یہ مجھ سے پہلے بھی آیا تھا اپنے مجھ سے پوچھا تھا آپ ہندو ہیں میں نے کہا ہاں ہندو ہوں اور آپ نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ کے بھگوان کو کوئی گالے دیتا تو اس کی کوئی سزا ہے ارے ہاں آپ آئے تھے میں جب سائل بھی تھے ہاں یاد آگیا اس کے بعد مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ آپ سے کچھ بول پاؤں تو فرم میں ایکزٹ ہو گیا فرم میں ویڈیو دیکھنے لگ گیا صحیح 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 ہاں وہ اس کے بعد ایک مسلمان کے ساتھ نو کہا پاکستان میں سزا ملتی ہے آدم بھائی آپ جو بولتے ہو ہونا ٹھیک ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اب جس طریقے سے بات کرتا ہو لوگوں سے ٹھیک ہے جو سیدھی بات نہیں سمجھتے ہیں کوئی تیڑی بات سمجھانا پڑتا ہے ہمارا تو یہی سٹائل تھا ہے بچپن سے سر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی تیڑی کر لو ہاں کرنی پڑتے ہیں بہت مجبور ہو جاتا ہے انسان آپ میں مانتا ہوں آپ تین چار بات سنتے ہو اس کے بعد پھر ایک دم بم پھوڑ دے تو ابھی آج بھی انہوں نے کوئی آیا ہوا تھا جس سے آپ اردو پڑھا رہے تھے تو ایک تو ایسا لگ رہا تھا مطلب بالکل ہی جاہل انسان ہے پڑھنے کے بعد بھی کافی بار کہیں کافی بار آپ کو غلط بولا تھا بہت آپ نے ٹولریٹ کیا اس کو پھر بھی کچھ نہیں بولا آج ممک کے پانی سے غرارہ کرنا کر لے گا انہوں نے ٹیلی چلی سپیٹے گیس بھائی آپ کا شکریہ آپ جڑے دوسرے کو موقع دینے کے لئے بہت بہت شکریہ سائل بھائی کہ پھرٹچ کچھ آپ نے اگر سو بھائی آپ کا استرک کرنے کے لئے تھے مجھے بہت سارے ہندو ایک ریسیسٹ وارڈ یوز کرتے ہیں مجھے بہت چیڑ آتا ہے یہ رائس بیگ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ رائس بیگ ایکشلی پاکستانی بھی یوز کرتے ہیں بٹ یہ ہاں یہ بات تو ہے کہ انڈینز کو جو ہندو احکاس کر کے انہیں مجھے تو کریشنیٹی سا اعتراض ہے بہت اعتراض ہے ٹھیک ہے میں کریشنیٹ کو میں سٹڈی کر رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کیوں کہ اس میں پروبلم کیا ہے لیکن یار کسی کو ایسے سلنڈر نہیں کرنا چاہیے انسلٹ نہیں کرنا چاہیے یہ میں اچھلی ایمپورٹنٹ چیز جو ہے آج کے سٹریم میں میں سمجھا ہوں اوکے تو یہی مجھے بات رکھنا تھا اور کچھ نہیں چلیے بہت بہت شکریہ سر ساپران سوبر سر آپ آئے جوڑے اور اپنی بات رکھیں اکبال بھائی آپ سٹوڈیو چھوڑ سکتے ہیں سر اکبال بھائی فیڈ سے چھوڑے ہیں جو ڈسکشن ہوں نہیں بس بس میں وہی بول رہا تھا نا کہ وہی چیز کو کر رہا ہے کہ میں نے دیکھے سماج اور سوسائٹنگ اندر میں نفرت بھی نہیں پھیلنا چاہیے بھائی یہ بھی ایک بہت بڑا مددہ ہے سمجھے نا ان کا بھی تانہ بنا کہیں گے جنہوں نے کسی کی پرسنل انفرمیشن ڈیویل کر دی ہے دیکھیں پرسنل انفرمیشن جو ریویل کیا ہے نا تو یہ چیز تو منہ اگر آپ کے طرف سوائے سے نہیں ہوتا تو یہ تو ہوتا ہی نہیں بات تو یہ ہی نہیں ہوگی کیسا نہ ہوتا ایک سکنے کیا مطلب سر آپ جیسٹیفائی کر رہے ہیں اس کی اس حرکت کو یا جیسٹیفائی کر رہے ہیں بندہ آپ کیا ہے سب کیسے بول رہے ہیں سر آپ کیا بول رہے ہیں آپ یہ کسی کی آئی ڈیویل کرنا آپ کو پتا ہے ابھی آپ کو پتا ہے گجرات میں کیا ہوا بندے کے ساتھ جس نے صرف ایک فیس بک پہ اس نے پوسٹ کیا اور وہ بندے کو مار دیا اس کو ختل کر دیا مولوی مولوی نے ہے بھائی وہی چیز کو سب جسٹیفائی کر رہا ہے آپ کیسے سب کر سکتے ہیں सہر آپ یہ چیز کو نہیں نیک جسٹیفائی میں نہیں کر رہا ہوں بھائی میرے آپ میرے بات سمجھا نہیں جسٹیفائی کر رہا ہے اہدھر سے ادھر سے ہوا تو یہ کر دیں آپ یہ کیا مصنیب ہے سر آپ کو بول نے کا موقع دکتے ہیں لیے دیکھیں شائل جیسٹیفائی میں میں کیا بولتا ہوں کہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب کوئی میں انوارمنٹ جب کوئی ہوتا ہے نا تو اگلا کیا ہوتا ہے کہ گوستہ سے کوئی بھی کام کو ایسا کر دیتا ہے اب وہ کتنا صحیح کیا ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو ڈیپینڈ کرتا ہو ان پر اکبال نو اور میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ایک سکن انڈیا میں ڈاکسنگ کا قانون کیا ہے وہ پاکستان میں بیٹھا ہے نا کنجر ٹھیک ہے اس میں ایسے وہ یہ کر سکتا ہے مجھے بتاؤ انڈیا میں ڈاکسنگ کا قانون کیا کہتا ہے کتنے سال کی سزایت دیکھیں ایک سن رییکشن کی بات کر رہا ہوں اکبال ایکشن رییکشن بولی بار ہو اس وقت مجھے یہ بتاؤ ایکشن کا رییکشن ہی ہونا چاہیے تھا یہاں پہ آتا اور ساہل کو زلیل کرتا گالیاں نکال لیتا نہیں تو انٹلیکشن کرتا ایک سگن ایک سکن ایک سکن ایک سکن ایک سکن ڈاکسنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو تھرڈ ڈگری اٹیمٹ ٹو مرڈر کر رہے ہو that's the third degree contempt of murder ڈاکسنگ آپ انڈیا میں کم از کم پانچ سے سات سال کی سزا ہونی جائی ہے بیئر منیمم ڈاکسنگ آپ مجھے نہیں سمیٹ سکتے میں ایکوالائز بات کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ کسی بھی ایک سکن ایک سکنی بات کس طرح ہے نہیں نہیں اکبال میں یہاں پہ ایک بندے کو بتاؤں کہ جا کے اکبال کو قتل کر دو لیکن میں کہہ نہیں رہا کہ اسے قتل کرو نہیں نہیں تم سمجھ گئے ہو نا تم نے کرنا کیا ہے وہ چیز جو ہے نا کوئی بھی چیز اگر ہوئی ہے تو کہیں نہیں کہیں کوئی اس کا ایکسن ہوا نہیں نہیں کہیں کیا ہے کیا ریاکشن ہے کس چیز کا ریاکشن ہے جیسے میں آپ کو آکے بتایا نا کہ اس میں جو ہوتی ہے کہ اب جیسے کسی کو گالی گلوز کر دے رہے ہیں ابھی ثابت کیا تم نے کہ میں نے کسی کو گالی گلوز نہیں کی بلکہ محمد کو ماننے والے لوگوں نے یہاں پہ آکے اپنی ماں بہنوں کی پرائیوٹ پارٹس کی گالیاں دیئے ہیں یہ انہوں نے کی ہے محمد کو ماننے والوں نے بحث جس طرح سے دوسرا کو چھوڑ دی آپ لوگ مین ہیں نا کیا مین ہیں جو ہمیں آکے کہہ رہے ہیں میں نے کس کو گالی نگالی میں نے کہا تھا مجھے ایک بندہ دو جس کی ماں بہن کو میں نے خود گالی نگالی ہو اور اچھا دوسری چیز دوسری چیز کیا ہو رہی ہے ایک اور اپورٹنٹ ایک سکنڈ دوسری چیز کیا ہے کہ اس تماز کے اندر میں جو بہت اپورٹنٹ چیز ہے ابھی ٹاکسیسزم ٹاکسیسزم محمد نے شروع کیا تمہارے نبی محمد نے شروع کیا ٹاکسیسزم میں ادھر نہیں لے کے جا رہا میں ادھر بات کر رہا ہوں میں ادھر لے کے بات کر رہا ہوں تمہارے نبی محمد نے ٹاکسیسزم شروع کیا کس طریقے سے اس نے سب لوگوں کو گدہ کہا اگر میں کسی کو یہاں پر ڈنگر کہہ دوں تو ان کو موت پڑ جاتی ہے تمہارے نبی محمد نے سب لوگوں کو گدہ کہا کہا ہے نا گدہ پڑھو کیا کہا دیکھئے اچھا یہ کافی نہیں ہے ایک سکین ایک سکین اب آپ جاؤ گے نہیں میرے پیارے بھائی اب آپ نہیں جاؤ گے ایسے تو نہیں جا سکتے نا باپ حدیث کو آپ جیسے کوٹ کر رہے ہیں یہ حدیث نہیں ہے قرآن ہے قرآن ہے قرآن میں اللہ بولنا ہے تم لوگ گدہے ہو یہ حدیث ہے کہ قرآن ہے تو گدہ کا منہ کیا ہوئے اوکے گدہ کا مہین نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے تم دنگر ہو یہ لو دنگر دنگر آگیا ایک چھوٹی سی چیز میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں سر اقبال بھائی مان کے چلیے ایک ایسا دیش ہے جہاں پہ مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا انہیں قتل کیا جا رہا اگر وہ جگہ پہ کوئی بندہ کیا کرتا ہے آپ کی آئی ڈی ریویل کر دیتا ہے تو آپ اس کو کیا بولیں گے اقلط ہے ہم یہ بولتا نہیں کہ صحیح ہے ہم یہ نے بولے کہ صحیح کام ہے میں نے آپ کو کیا پوچھا آپ اس کا جواب دیجئے ایک دیش ہے سمجھئے کوئی بھی ملک آپ نکال لیجئے اور وہاں پہ مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا جو بھی مسلمان ملتا ہے اس کو لے کے جاتے جیل میں شوٹ کر دیتے اسی طرح جو چائنا میں ہو رہا ہے ایسی دیشیں جہاں پہ اڑا دے رہے مسلمانوں کو سیدھا ان کو پکڑے ان کو ایکزیکیوٹ کر دیے اب وہ دیش میں اگر کوئی ایکس وائزی کوئی بندہ ہے وہ جو ہے کسی کی آئی ڈی ریویل کر دیتا ہے پتہ چل جاتا ہے وہاں ایک مسلم فیملی رہ رہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک مسلم فیملی رہ رہے اور اس کی کوئی آئی ڈی ریویل کر دیتا ہے وہ بندے کو آپ کیا کہیں گے میں کہاں میں اس کو نہیں مجھے میں آپ کو کیا پوچھا ہوں آپ اس کا جواب دیں نہیں پلیس گول مت گھومائیے جلے بھی آمد کریے آپ اس بندے کو کیا بولیں گے جو مسلمان کی وہ مسلم کی آئی ڈی ریویل کر رہا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے مجھے یہ سیاہ دوں میں مجھے آنسر دی ہے اس کو کیا وہ کمینہ ہے وہ غلط ہے نا وہ غلط ہے وہ جسی بھائی نہیں غلط ہے نہیں نہیں سر غلط ہے یا صحیح ہے یہ پہلے یہ بولیں کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے میں بولتو لو بھائے میرا بات تو سن لی جیے وہ جیسے وہ کام کر رہے ہیں وہ دیکھیں شاہل جی آپ سے میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے میں کیا بول رہا ہوں وہ جو کام کر رہے ہیں آپ ابھی انڈیا کا حالت دیکھی رہے ہیں آپ لوگوں کو جس طریقے سیٹھن مناتا ہے کہ انڈیا میں بھی تو وہی تانہ بنا ٹوٹ رہا ہے نا انڈیا کا اندر بھی میں نے کیا پوچھا سر میں نے آپ کو کیا پوچھا ابھی آپ مجھے وہ ہائیپوٹلیکل سچویشن میں مجھے پتھائیے جو اگر کوئی مسلمان کی ہے اور آپ اس تکرہ چیز کو اگر رہیے گا تو اسی تکرہ اور فائلیں گے انڈیا میں مفرح جو ہے ان کی وجہ سے ایک منٹ ایک منٹ روکے آپ پہ ہم ساحل سے بات کر رہے ہیں میری بات سنی بھائی کیا بھائی کیا بول رہا ہوں کہ آپ جو ٹاکس کر رہے ہیں جو بھی ٹاکس کرتے ہیں اس سے انڈیا سماج کندس درار پیدا ہو نہیں درار نہیں پیدا تو اس نے کیا مفتی ہمدرد نے مفتی ہمدرد نے ٹاکس کیا ہے ایک سنگن اکبال اکبال لیسن لیسن سب سے پہلے آپ جیسی یہاں پیدا سن لو سن لو سن لو سننا تھوڑی در کی بات کروں گا لیٹرلی ساٹھ سیکنڈ لوں گا ٹائم ٹائم کلوک جلالو محمد نے تمہارے پرافٹ نے سب سے پہلے پوری انسانیت کو ضلیل کیا ان کو کتہ کہا گدہ کہا ہیومن بینگز ہی نہیں ہے وہ لوگ انسان ہی نہیں ہے یہ کہا اس کے بعد اس نے قتل و کتال کا سلسلہ شروع کیا اور اس نے کہا اللہ کہہ رہا ہے جاؤ ان سب سے لڑو اور جہاں چھپے میں ان کو نکال نکال کے مارو ان کی ہر چیزوں دیکھیں بھائی یہ جو بات آپ کہتے ہیں اس پہ دیکھیں بہت بڑا بڑا ریسر ہے اس پہ بلال مجھے اپنی بات ختم کرنے دو تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جو شر پسندی کر رہا ہے تو سب سے بڑی شر پسندی محمد نے شروع کی اس نے شروع کی ہے کسی اور نے نہیں شروع کی یہ یہ سب غلط چیز ہو جاتا ہے یہ کیسا غلط چیز ہے جب قرآن سے ثابت ہے یہ سب لگ دوں تاکہ جواب آئی کیونکہ آپ باقی چیزوں میں جلیبیا بنا رہے اگر آپ دیکھئے کہ مفتی فضل اندر صاحب نے جو حرکت کی ہے کسی کی آئی انہوں نے اس شخص کا ایڈریس بتایا اس کا جو ہے ویڈیو بتایا سب کچھ کیا اس کا اس سٹریٹ بتایا سب بتایا کل کی تاریخ میں کل صبح میں کوئی اس کے گھر پہ جا کر اس کو یا اس کی فیملی والے کو نقصان پہنچا دیتا ہے اس کا قتل کر دیتا ہے اس کی اگر فیملی ہے ماں ہے بیوی ہے بھائی ہے باپ ہے جو بھی ہے ان کو بھی قتل کر دیتا ہے اقبال بھائی مجھے بتا یہ اس کا ذمہ دار کون ہے دوسرا ڈسکیشن ہم کو نہیں کرنا ہے ہاں 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 وہی ذمہ ہاں ہم لوگ کیا بھی ہم لوگ بھی ڈر ہے ہم لوگ جو چینل پہ ڈسکیشن کرتے ہیں تو اس سے نفرت پڑ رہا ہم لوگ بھی جان میں پڑ رہا ہیں اچھا ادھر 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 جان کو دیکھ رہے ادھر 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 ایک میرے جیسی سوچ ہو دینا صحیح میں میں تھوڑے دیر کے لئے مان لیتا ہوں ہالانکہ ہمارا چینل بلکل ہیٹ کا پرموٹ نہیں کرتا ہے کسی مسلمانوں کو جا کتل کر دو یہ ہم بلکل نہیں کہتے ٹھیک ہے لیکن تھوڑے دیر کے لئے تمہاری بات میں مان لیتا ہوں کہ یہاں کسی کی ایڈنٹیٹی ریویل کر کے اس کی لائف ڈینجر میں ڈال دو گے اکبال بھائی اس کا جواب دیجئے بھی دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ last final verdict آپ بتاؤ آپ کی جلی نہیں لے سکتے تاکہ آپ جیسے لوگوں کی سوچ یہاں پہ آجائے مفتی فضل حمدر صاحب نے صحیح کیا ہے کسی کیا ریویل کر دیکھیں یہ ہم پہلے بتا دی ایکشن کر ایکشن 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 پی ایکشن چھو دیجئے یہ گورنمنٹ گورنمنٹ کو لینا چاہی تھا دیکھیں آپ کو ہم لوگ بھی تو پرسان ہے نی یار کس چیز پریشان ہے پریشان ہے ایسی سوچ پہ سالوں کی یار یار تم تو مجھے تو محمد علی سے بتر دیکھ رہے ہو یار سوری باتر انسان باتر انسان محمد علی سے جسٹیفائے کر رہے ہو وائلنس تم سوچ پتا ہے کس کی طرح ہے وہ ہٹلر مزولینی کی طرح کمیونس لیڈر تھے نا وہ سوویٹ یونین کے اس طریقے سے تمہاری تمہارا ذہن ہے بھال کیا بات کرتے ہو تم بندے کی آئیڈیا پر ریویل کر اور آپ بکواس کیے کھلنا شروع کر دیتے اسلام افوبیہ اسلام افوبیہ اسلام افوبیہ کا چیپ شروع کر دیتے اور کیا انسائیٹ کر رہے ہیں سر ہم نے وائلنس کبھی آپ نے کسی ہندو کو لیا اپنے کال پر کیا آپ ہندویزم کے بارے بات کرتے ہو کچھ بھی نہیں آپ نے کسی اور مذہب کی کہتا ہوں کہ اس چینل کا مقصد بلکل مسلمانوں کے لیے ہیٹ پیدا کرنا نہیں ہے اگر کسی کو ایسی فیلنگ آ رہی ہے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اتنا کلیر لی میں کہتا ہوں ارے یار ساحل میرے چینل پہ تو میں تو ہندویزم کو بھی کرتا ہوں بھائی اور مجھے خطرہ کس ہے کوئی ہندو کوئی آکے ہندو کیا میرا گلہ کٹ رہا ہے کیا مسلمان سے تو زیادہ پرابلم ہو رہا ہے اب تو ایسے لوگ ایسے اقبال جیسے لوگوں سے تو اور پرابلم ہے دیکھئے ہمارے پاس تھے ابھی چیٹ میں کیا نام یہ یہ سونچ والے اب بولیے سر کیا کر نا کس پر زیادہ تھے ایک بھائی صاحب اب 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 بتائیے سر کیا کر چاہئے یہاں پہ کسی کی جان جا رہی ہے میں ہندو بودھزم سب کو لپیٹے میں لیتا ہوں سائنس جرنی کو لپیٹے میں لیا ہے مگر ہمارا گلہ کس سے کٹ رہا ہے کس پہ بات کرے پہلے سر یہ اقبال خان جیسے اقبال بھائی جیسے لوگ ہی ہے جو جا کے اس بندے کا قتل کریں گے اور اس کے بعد یہ جسٹیفیکیشن دیں گے سر ختل تو کوئی اور کرے گا اقبال بھائی جیسے لوگ سوٹ بوٹ پر ان کے آکے اسلام افوبیہ کا گھٹیا کارڈ کھے لیں گے کہ ہم لبرل مسلم ہیں اور وہی بریانی کھائیں گے اور وہی لوگوں کو بے خوب بنائیں گے یہ پرابلم ہے اصل ایکس مسلم کا سمجھ میں آرہا ہے مومین جو چینل سب سے زیادہ دیکھتے ہیں مومین کہ سمجھ میں آرہ کہ پرابلم کیا یہاں پہ گلا کاٹ رہے بھائی مار رہے آئی ڈینٹی ریویل کر رہے تب بھائی 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 کوئی پرابلم نہیں یہ سوچ بھی آنا ضروری ہے کہ کچھ مسلمان جو ہے ان کے جیسے بھی ہوتے ہے جیسے جو صاف لی کرتے اس کو جسٹیفائی کرنے کی یہ دیکھیں یہ ڈاکسنگ کی پنشمنٹ بھائی کنٹریز میں کیا ہے کم ایک سال کی ایک ہزار ڈالر فائن سو آن سو فور سر انڈیا میں کیوں نہیں پاکستان میں کیوں نہیں ہے انڈیا میں بھی ہوگی پرابلم یہ ہے کہ اسی وجہ سے انہوں نے انڈیا میں نہیں چلایا آپ دوسرا بے غیرتی ہے اور کچھ نہیں ہے ڈاکس کر رہے ہیں آپ اور اس جو جانتا ہے کہ ڈاکسنگ کی ہوگا کیا اور تو کچھ نہیں چلی ہمارے ساتھ آدم سویٹی جی چھوڑی ہے اس کے بعد پر سیم کلوز کر دیں گے سویٹی جی آپ کو بھی استقبال ہے ہائی ساہیل مر ایدکم سویٹی سویٹی دیں سویٹی چی سویٹی سویٹی جی ڈاکس ایز Apollo بھی چی مر پیچھ پیچھی کیا ہے پیچھ پیچھ ک یا ہے پیچھ کپ رہا ہے ایمی ایمی انیوی کہ ایمی یا ہے پیچھ کیا ہے ایمی محنت کرتی ایڈم ہر کسی کو پتا ہے اگر وہ اس چینل میں آتا ہے تو سویٹی جیسے بھی واقف ہو جاتا ہے میں جاؤں گا کہ ابباز بھائی کی بھی سوچ آ جائے ابباز بھائی اگر موقع ہے تو دو میٹ کے لیے جڑی جائیے ہم اسلام پہ ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں بس آپ کی بھی سوچ بتا دیجئے کہ مفتی یاسر صاحب نے جو کیا ہے آپ اس کو کس حد تک جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا یہ کہنا کہ اینی مسلم ٹیک اللہ انیس ہون ہے چھو بھی پنیس بکاوز اسلام اس اگین اگینس کیا ہی ویجیلانٹیزم یہ بات نہیں ہو رہی آپ اس کو خلاف ہو یا نہیں خلاف ہو ایسا ہوتا ہے آپ نے راستہ بنا دیا تو آپ نے آگے یہ بتانا ہے مفتی فضل حمدرد نے ڈاکسنگ کی ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے کہ ایک ایک ایکس وائے زی بندہ ساحل ہے نمبر ایک اس کے گھر کا اتا پتا لوکیشن اور یہ ساری چیزیں بتائیں اپنے چینل پر اس کے بارے میں بتائیں کہ مفتی فضل حمدرد کو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس نے یہ جو بغیرتی کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ بھی مفتی ہو کے مفتی کی پوست بھی ہو کے مجھے سب سے بڑا مطلب یعنی ابھی تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں نے بار بار یہ چیز کو کہا ہے کہ ایک نارمل مسلمان اگر یہ کرتا ہے تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ چلو جوش میں آ کے کر دیا ہے مفتی مفتی کیسے کر سکتا ہے بہت بہت عجیب لگ رہا ہے مفتی کر سکتا ہے نارمل مسلم نہیں کرتا ہے مفتی کر سکتا ہے نارمل مسلم نہیں کرتے سویٹی جی کچھ کہہ رہی ہے بولیے سویٹی جی مفتی کر سکتا ہے مفتی کر لیے سویٹی جی چلی ابباز بھائی بھی آگئے پہلے عاصف علی بھائی سے پوچھ لیتے ہیں عاصف علی بھائی آپ نے استقبال ہے جی عاصف علی صاحب آواز آرہی آپ کو عاصف علی صاحب آواز آرہی آپ کو سر چلی جب تک عاصف علی صاحب نہیں بولتے ابباز بھائی آداب استقبال آپ کا مفتی فضل حمدرد پاکستانی کراچی میں رہنے والا سپوزڈ مفتی نے ڈاکسنگ کیا ہے ساحل کے بارے میں ایڈریس پتا اتا پتا یہ وہ کسی ایک بندے کا لے کے تو یہ ساحل ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں یہ ایک مناسب ورکت ہے کنسیڈرنگ کہ ساحل ایک ایک مسلم ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے اپنی لائف سٹریم میں ایسا کچھ کیا ہے لائف سٹریم کے اندر آپ سات گھنٹے کی لائف سٹریم ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ ساحل ہے یہ تو بہت برا کیا ہے انہوں نے جو بھی کیا ہے انہوں نے جو بھی کیا ہے انہوں نے مفتیوں نے نہیں کیا انہوں نے سب مفتی فضل امدرد کو بیک اپ کر کے فضل امدرد سے کروایا کیونکہ انڈیا میں اس کی اوپر پنشمنٹ دی پاکستان میں تھی نہیں یہ تو بہت غلط ہے جہاں تک میں اسلام کو سمجھتا ہوں اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے انصاف تو ایسا ہونا چاہیے اگر ایسا کرمینل ایکٹ اور اس کے خلاف کروائی ہونی چاہیے اور اگر ایسا خدا نہ خاصتہ کسی پر حملہ ہو جائے کسی معصوم شخص پر بلکہ کوئی گلٹی بھی ہو میں سمجھتا ہوں کوئی گلٹی بھی ہو تو اس کو سٹیٹ کی طرح سے پنشمنٹ ہونی چاہیے اس کے اوپر ایکٹ لے انڈیویجال کبھی ایکٹ نہیں لے سکتا جہاں تک میں اسلام کو سمجھتا ہوں اس کو چھوڑ دیں ہمیں آج اسلام پر بات نہیں کر رہے ہیں آج ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ انڈیا میں بھی ابھی پشلے دنوں ایک بندے کے اوپر اٹیک ہوا اس نے قتل کیا گیا گجرات کے اندر جس بکوز کہ اس نے فیس بک سٹیٹس لگایا تھا جو کہ سپوزیڈلی بلاسفیمس سٹیٹس تھا اور اس کو قتل کیا مار مار کے ابھی اس واقعے کو ڈیڑھ ہفتہ نہیں ہوا اس وندے نے مفتی فضل امدرد نے اپنے چینل پہ سات گھنٹے کی سٹیٹس پہلے ایک گھنٹے میں صرف چند ایک ویڈیوز دکھائی ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ والے بندہ جس کی آواز سائل سے ملتی جلتی ہے اس کی یہ شکل ہے اور یہ کپنگ شپنگ کرتا ہے کوئی یہ سائل ہی ہے اور اس کا اتا پتا اس کے گھر کا اب مجھے بتاؤ ڈیٹ آف ورث بھی بتائی ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ کل ساہل کے ساہل کی ساہل کل لائف سٹریم کر رہا ہے اور یہاں پہ نیوز آ جاتی ہے اور وہ نیوز سٹرین پہ دکھاتا ہے کہ وہ جو بندہ جس کے بارے بھی اس نے بتایا تھا وہ مر گیا ہے اس کو دس بندوں نے آکھے گولیاں مار دی بم پھاڑ کے مار دیا مجھے بتاؤ اس کا ذمہ دار کیا تھرڈ ڈیگری کنٹمٹ فر مردر لگے گا اس فضل حمدرد کی اوپر کی نہیں لگے گا میرے خیال میں بلکل لگنا چاہیے اور یہ بہت ہی بہت ہی غیر زمہ وار عرکت کی ہے میں تو ان کو سمجھتا تھا بڑے اچھے انسان ہیں کیونکہ میں نے جا ان کی ایک ڈیبیٹ دیکھی تھی سچ والا جی کے ساتھ اور بڑے مجھے لگے کہ علم والے ہیں اور بڑا میں نے ان کو ان سے متاثر ہوا اور انہوں نے ایسے عرکت کی ہے یہ ایک ہے اور ان سے ایک ایک کرنا کی کوشش ہی ہے تو ہم ایمی ایسے کرنے کی کوشش ہی ہے تو ہم ہی رہے ہیں اور یہ ایک کیا دیگر ہے اب بھائی ان کو بتایا بھی گیا یعنی وہ میرے سے بات کیے تو میں نے ان کو یہ بھی بات بتائی کہ بھائی تم جس بندے کو بھی دکھا رہے ہو اگر بل فرض مان لو کہ وہ میں ہی ہوں لیکن تم اس کی جان جو ہے ہے وہ زوکھم میں ڈال رہے ہو آپ جو ہے ایک راستہ بنا رہے ہو کہ وہ اس پہ کوئی حملہ کرے یہ بات میں نے ان سے کی ہے تو وہ میں کو کہتے ہیں مجھے تجھ سے محبت محبت کرنے والا انسان کسی کی جان ایسے ان کو یہ نہیں پتا کہ اس دنیا میں بہت سارے پاگل قسم کے لوگ بھی رہتے ہیں اگر 99.9% مسلمان اچھے بھی ہیں اور ان میں سے 0.1% کو پاگل ہیں تو وہ پاگل کوئی ایکشن لے لے ان کو اس کا نہیں علم ہے کہ ہر آہ 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 سوسائیٹی میں لوگ برے لوگ بھی ہوتے ہیں پاگل بھی ہوتے ہیں اور وہ کوئی ایکشن لے لے اس کے ذمہ ورہی پھر کس کی ہے ان کے ان کے اوپر ذمہ ور جاتی جنہوں نے ایکسپوز کرنی کی کوشش کی ہے اسی ان کو تو آکے ان کو آکے معافی مانگنی چاہیے اور ان کو فائدہ کوئی نہیں فائدہ کوئی واقعی فائدہ کوئی نہیں بلکہ واقعی وہ چیز نکل کے یہ اور وہ جس کے بھی شکل شو کی ہے انہوں نے اللہ کرے کہ ملکہ ساحل نہ ہوں وہ جو بھی کوئی انسان ہے اور اس کی جان خطر میں پڑ گئی ہے انہوں نے پہلے آ کے شرط کیا رکھی ہے آپ یہ دیکھیں درہا دار کا لیول دیکھیں اس مفتی کا شرط کیا رکھی ہے پہلے تو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے ساحل جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ مان لو جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں مان لو نہیں تو میں یہ کر دوں گا ساحل نے کہا میں نہیں مان رہا میں نہیں مان رہا نہیں مان لو میں بتا رہا ہوں مان لو نہیں تو میں یہ کر دوں گا ساحل نے کہا میں نہیں یہ مان رہا تمہارے سر پہ ہوگا اچھا اس کے چینل پہ ایک ایتھیس یا ہندو کوئی چڑھا اس نے کہا مفتی صاحب یہ آپ نے غلط کر دی ہے اگر یہ بندہ ساحل نہ ہوا پھر اور کل کو مارا گیا پھر اس کا ذمہ آپ کیوں پر آتا ہے اچھا مفتی آگے سے جواب کے دے رہا ہے تو ساحل کو کون اپنا کیمرہ آن کر دے تاکہ لوگ دیکھ لیں گے وہ نہیں ہے اچھا تو ڈاکس کر رہا ہے ساحل اپنا کیمرہ آن کر دے اچھا اس کا ذمہ بار ساحل ہوگا وہ اپنا کیمرہ آن کر دے کیسے صاحب سے بھائی یعنی ڈاکس تو کرے ساحل اپنا کیمرہ آن کر دے کیوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اسے میں ساحل بھائی کو کافی عرصے سے سن رہا ہوں کو میں خلال چار پان چھے مینے ہو گئے ہیں اور میں نے نہیں کوئی ایسی چیز دیکھی کہ ساحل بھائی نے کوئی میں ان سے بہت اختلاف کرتا ہوں بس لی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو طریقہ کارہ بہت ہی مذہب ہے مذہب مہت ساری بہت ڈیسنٹ طریقہ ہے اور جس طرح کرنا چاہیے بلکل اسی طرح کرنا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ملک کے اندر رہ کے بھی کوئی شریعہ کے اندر رہ کے بھی اس طرح کا criticism allowed ہونا چاہیے اگر کرنا چاہیے کوئی بلکل ان کا کوئی ایسا criticism نہیں ہے کبھی آئی تک انہوں نے کسی بتتمیزی نہیں کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ایسی نہیں کی ہے criticism نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل انہوں نے ایسا نہیں کیا میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ شریعہ میں بھی ایسی چیزیں allow ہونی چاہیے ہیں اتنا criticism شریعہ کے اندر بھی ہونی چاہیے ہیں لیکن نہیں ہے نا وہ ایک separate نہیں i agree hem اسے debate نہیں کر رہے آج میں تو کہہ رہا ہوں سائل بھائی کا طریقہ بہت اچھا اور اور i'm sorry to say adam آپ کا طریقہ میں آپ سے پڑا کرتا ہوں آپ کا طریقہ اچھا نہیں ہے میں آپ کے موہر پر کہہ رہا ہوں لیکن سائل بھائی کا طریقہ بہت اچھا ہے اور مجھے کوئی سے پرورگمی میں تو سمجھتا ہوں ہر انسان کو جیسیز کرے تو ان کی طرح کرے تو ان سے ان کو اتنی پرورگم ہے تو میں جن پرورگم撤ا ہے اب بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے تو اس طریقے کی حرکت کی یا ہمارے پاس کچھ مسلمان آگے اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک مسلم ہے حادث اور اس کے بعد یہ اٹھ پیکر کر کے ایک مسلم ہے جو صرف جہادی ہے صرف چیڑ کے اندر ہی ہمیشہ چیڑ میں جہادی رہتے ہیں یہ دیکھو یہ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی حساب سے اس کو غلط مانتے ہو جہاں تک میں نے سنت کو سمجھا ہے اس پر لیدہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے انشاءاللہ کسی دن آپ کرنا چاہے ہیں تو جہاں تک میں نے سنت کو سمجھا ہے جس طرح میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہے میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں وہ اس طرح نہیں کرتے وہ اس پر آگا بیعث کرنا چاہے ہیں کسی دن انشاءاللہ کی جا سکتی ہے لیکن میں نے جانتا سمجھا ہے اگر آپ رحمت اللہ علمین کے فولور ہو تو یہ اس طرح کی گریوی حرکت آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنے ہاتھ میں قانون لیں اور کسی کو نقصام پچھانے ہی کوش کر رہے ہیں. کرنی ہے debate intellectually try to defeat them. If you can't then don't even try any other. That'll be a way of a loser میں اپنے موسیقی بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں مفتی فضل حمدرد is the biggest loser of this century جو آپ نے مجھے بتایا ہے اگر اگر اہی ایسی عرقت کی ہے perch啊 120 percent لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا جو آپ نے کہا اس طرح انہیں کیا ہے میں ان سے بڑا متاثر ہوا تھا ان کے علم سے ان کو ماوی ماننے چاہیے اللہ سے توبہ کرنے چاہیے اور ہمیشہ کیلئے ہمیشہ کیلئے ایک بندے کی لائف کو اس نے ہمیشہ کے لیے بندوق پر رکھ دی ہے اگر اللہ ایسے بندے کو ماف کر دینا تو پھر اللہ تو انتہائی انجسٹ ہوا دیکھیں جی ایرم آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں ہمارا جو خدا ہے وہ قاتل کو بھی ماف کر دیتا ہے اگر اگر توبہ سچی توبہ ہو تو اس لیے میں کہنا توبہ کا فائدہ کیا ہے کم سے کم یہ توبہ کرنے وہ ٹھیک ہے لیکن توبہ کا مطلب یہ ہے چاہیئے کسی کے لیے اور دنا نے وہ کرے پرابلم یہ ہے کہ اس کو بھی پتہ ہے کہ میں بعد میں سچی توبہ کر لوں گا وہ بعد میں سچی توبہ کر لے گا اللہ معاف کر دے گا تو یعنی کہ ہر قسم کا گناہ کری جاؤ بعد میں سچی توبہ کر لو نہیں سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سے کبھی نہیں گناہ ایسا کیا گا کل کو شراب پی سچی توبہ شراب بھی چھوڑ دی پھر اس کے بعد وائن پی کے چھوڑ دیا پھر زنا کر کے چھوڑ دیا ہر قسم کا گناہ کر لو باہر میں توبہ کر لو نہیں نہیں دیکھیں we can't play with God خدا ہماری نیت دلوں کے حال جانتا ہے we can't play with him تو خدا بھی آپ کو مولد نہیں دیکھ اگر آپ خدا کے ساتھ پر کھلنے ہی کوشش کریں گے بارہ میں ان کے لیے سمجھتا ہوں کہ ان کو توبہ کرنے چاہیے اور جو بھی کوشش وہ کر سکیں اس چیز کو ریورس کرنے ہی کوشش کریں اپنے اپنے لحاظ سے وڈی وڈ پیکر آپ کو کہہ رہے ہیں بے وکوف عباس کرٹیسزم اسلامی علماء کی سامنے کے سامنے بیٹھ کر ٹھیک ہے نہ کہ ہندوز کے سامنے کرٹیسزم کر کے مسلم کی نفرت پہ لہو میں بھائیوں کو کہوں گا آپ سورہ مہدہ کی آیت نمبر آٹھ اور سورہ نیسا کی آیت نمبر ایک سو پینٹیس دیکھ لیں کہ اگر دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کریں میں حالانکہ کوئی دشمن نہیں سمجھتا بلکہ ایڈم کوئی دشمن نہیں سمجھتا ساتھ بھی انصاف کرو میں دشمن نہیں سمجھتا میں ساہل کو نہیں سمجھتا میں رہے کو تو مان لے میں دشمن نہیں سمجھتا مفتی نے ساہل کو کہا تھا کہ ایڈم کو اپنی سٹریم پر نہیں آنے دینا تو نے ایڈم کو سٹریم پر آنے دے گا تو میں تھی ایڈنٹی ایکسپوز کر دوں گا یہ کہا تھا اس نے مفتی کو میں نے کہا تھا مفتی کو میں نے کہا تھا سائل کے چینل پر میں ساہل ڈیبیٹ کر اکٹوبر کے اندر میں ساہل ڈیبیٹ کر کہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے مجھے اس پر ڈیبیٹ کرنی ہے کہتا ہے کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا میں نے کہا آپ کا یہ موقف آ گیا آؤ اس بات کے اوپر ڈیبیٹ کریں کس دن کریں گے اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے سے اگلے ہفتے میں بتا دوں گا وہ دو ہفتے کی جائے چار مینے گزر گئے ہیں اس کو تین چار دفعہ للکا رہا ہے بھائی اس نے اپنی لائف سٹریم میں بولا ہے اس نے اپنی لائف سٹریم میں بولا ہے ہاں میں تیری چھے چھے گینڈے کی ویڈیو دیکھتا ہوں کومنٹر نہیں کرتا لیکن دیکھتا ہوں سنتا ہوں لیکن اوپر نہیں آتا دیبیٹ کرنے کا کہا تھا کہ آہ یار ٹائم ڈیبیٹ کریں اچھے طریقے سے پریارے طریقے سے ڈیبیٹ کریں نہیں آیا اور آپ اس نے یہ ویڈی عرکت کر دی جی ایڈم کو نہیں آنے دینا سٹریم پہ کیوں بھائی تم درتے ہو اچھا پرابلم پرابلم ایڈم سے ہے اور بدلہ جو ہے وہ ساہل سے نکالے گا بدلہ ساہل سے نہیں مفتی صاحب نہیں ہے اور میں باقی مسلمانوں کو بھی کہوں گا یہ مسلمان کا شیفہ نہیں ہے بلکہ کسی اچھے انسان کا بھی شیفہ نہیں ہے نہیں نی اس نے ایک obsolete بھی دیا ہے باس اس نے ایک ضرور پلیم بھی دیا ہے اس نے کہہ کہ باقی مسلم especially adam کی بھی میں اصلیت دکھاؤں گا اصلیت دکھاؤں گا نسوڑ ڈاکسنگ ڈاکسنگ دکھاؤں گا دکھاؤں گا کہ وہ کا رہ دہ تو اس کے اسل میں تو یہی کہہ سکتا ہوں مشورہ دوں گا اسے مسلمان اسے انسان مشورہ دوں گا کہ پلیس اس طرح کی نہ کریں جہاں تک میں اسلام کو سمجھتا ہوں آپ کا اللہ آپ سے خوش نہیں ہے بلکہ میں جا کے بول سکتا ہوں کیوں نہیں ہے وہ جو آپ نے چینل دیا تھا وہ یہی ہے اچھا یہ نہیں کہا دیا تھا انہوں نے شو نہیں نہیں وہ الگ ہے اس کے چینل پر جائیں اس کو کمنٹ کر اس کے ساتھ لائف سٹریم کر اس کو کہے تو کیا کر رہا ہے اور وہ ویڈیو مجھے ضرور بھیجی میں نے چلانی ہے اپنے چینل پر چلاؤں گا وہ ویڈیو نہیں آپ کو بتا میرا تو کوئی چینل چلان ہے نہیں ہے میں اپنے چینل پر چلاؤں گا تجھے نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں میں اپنے چینل پر چلاؤں گا میں تو ویڈیو ویڈیو بناؤں گا کہاں میں بھائی جان اس کے چینل پر لائف بات کریں تاکہ سب سنیں آہاں چھے اکیلے میں نہیں کرنی ہے اکیلے میں نہیں کرنی ہے لائف کرنی ہے نہیں نہیں بالکل واقعی میں ان کو سمجھتا ہوں کیونکہ پر علم میں ان کو اس لیول پر نہیں کرنا چاہیے تو انشاءاللہ اور ان سے بہت سارے لوگ متاثر ہو ہو جائیں تو پھر بڑا خطرناک بات ہو جاتی ہے اور ایکسٹریمزم اسی طرح فیالتا ہے اور مازر کے ساتھ بات کیا ہے نا آباز بھائی مازر کے ساتھ سوری بات کیا ہے نا آپ نے کہہ دیا کہ 1% لوگ 0.1% لوگ ایسے ہیں وہ پرسنٹیج آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں بہت ہائی ہے نہیں نہیں میں کہا تھا کہ اگر 1% بھی ہو تو میں نے بیسے کہا تھا لیکن آپ میں اس کو ریالیٹی بھی لے کے آ رہا ہوں انڈیا اور پاکستان میں یہ پرسنٹیج آپ کو پتا ہے بہت ہائی ہے اس کو آپ 20% کے قریب لے جائیں 25% کے قریب لے جائیں 30% کے قریب لے جائیں جو کہ یہ کام کرنے کو تیار ہے اچھا مر جائیں گے تو بہتر ہو رہے مل جائیں گی ورنہ بچ جائیں گے رائیٹ آپ جانتے ہیں اس چیز کو میرے خرم میں اس چیز کو مجھے ایکسپلین بہت اچھے طریقے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں بہترین نہیں بہترین میں بہترین جو لوگوں نے ہاتھ میں لینے والے وہ غلط ہے نا مانا نا غلط ہے صحیح ہے وہ بات نہیں ہم کر رہے آج ٹھیک ہے that's not even the point the point is لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لینے والے اس topic کے اوپر ان لوگوں کی پرسنٹیج پاکستان اور انڈیا میں رائیٹ آپ اسٹ اسٹوریکل ڈیڈا دیکھ سکتے نا ہسٹری سے آپ فیوچر کو ڈیفائن کر سکتے رائیٹ ہم ہم وہ لات تین بھی وہ سو بندے تھے یعنی کہ پاکستان کی آپ کو بتا آبادی کتنی ہیں ان میں سے کچھ تھے ایکسٹریمیس سو بندوں نے سو دیڑ سو بندے نے ایک بندے کو فیکٹری میں سے نکالا کٹا ہمارا سڑک کی اوپر لے کے آئے سڑک کی اوپر لے کے آئے اس کو گسیٹا ننگا کیا اس کے بعد تیل ڈال کے آگ لگا دی اور آپ کو بتایا پورے پاکستان نے اس کا بڑا زیادہ کیا ہے کہ یہ غلق کرنا بھائی میں کہتا ہوں بہت کار لوگوں نے کیا بٹرسپیکٹیو میرے بھائی وہ نا وہ بندے کی جان تو چلی گئی اور وہ بھی مار مار کے گئی اب وہ سو بندوں میں سے سو گئے اچھا سو کچھ مارنے والے ہیں کچھ سیلفیاں بنانے والے ہیں میں جا کروں لوگ سیلفی بنانے والے ہیں ہم نے جلا دیا من سب کا نبیت فکتلو من سب کا نبیت فکتلو میری بنا رہے ہیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمان یہ دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے اور میرے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں سب کا یہی ہے بہت افسوس والی بات آپ مجھے آپ اجازت دیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو بھی ہوا ہے میں سمجھتا ہوں خطابند جو بھی ہے آپ نہیں مانتے لیکن آپ کی حفاظت کرے اور کسی کے ذہن میں ایسی بات نہ آیا میں سمجھتا ہوں اور جو بھی کوئی انسان کسی کی شغل دکھائیے میں تو وہ ہوں نہیں تو میں تو پہل جاؤں گا لیکن وہ انسان تو دیفنیٹلی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جانے ہوتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے اگلے ہفتے ہم یہاں پہ کل کریں گے اس کے آپ آئیے گا ضرور مفتی فضلم درد کو جیل ضرور کروانا پاکستان میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر مثال بنائی اس دنیا میں انشاءاللہ کور کا مرض دالے انشاءاللہ پیڑ میں پانی ڈال جائے ناک میں پی پا جائے کان کے اندر پتہ نہیں میں سمجھتا ہوں ان کو ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ ان کو توبا کی تفیق تاکرہ دے اللہ تعالیٰ ان کو ہدا دے دے سر توبا سے فرق دینا پڑتا ہے ایڈم ایڈم میں تو اپنے دشمن کا بھی برانی چاہتا ہوں تو خیر ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں اور عباس بھائی سے آج بہت اچھا لگا انہوں نے جس طریقے سے بات کی اور دل سے انہوں نے کہا بہت شکریہ عباس بھائی وہاں پہ جانا سکتا ہے وہاں پہ جانا سکتا ہے ضرور ضرور اپنا خیار رکھیں جی سر ڈی سنگ جی نے ففٹی ڈالر کا کانٹیبیشن کیا بہت بہت شکریہ سر کہہ رہے ہیں ساہیل جاکھو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی بہت بہت شکریہ سر اور پلیس کنٹینیو جی کہہ رہے ہیں مسلم سر کلم نہ کرے اسلام کے نام پر یہ ہو نہیں سکتا ہے کباز بھائی محمد صاحب کو غلط ہوتے ہوئے بھی مان کہ یہ بھی ہو نہیں سکتا آجا مسیح مسلم صاحب آپ کا سب سے بہلے تو استقبال ہے تینک یو سہائل این ایڈم جی سر آج جی سر مفتی صاحب نے ڈسپلیے کیا he has totally lost all credibility جو وہ اتنی فیس اپ ایک بنا رہے تھے اپنا جاکہ مسلم ہندو کمیونٹی میں جو جسٹریبیوشن کر رہے تھے یہ کر رہے تھے یہ کر کے انہوں نے بہت ہی ایک عجیب سی حرکت کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں سب credibility ان کی چلے گی ہے اور یہ سب کچھ کیا ہے انہوں نے to get to Adam seeker وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا جو actual target ہے وہ Adam seeker ہے اور اس کے لیے کو بھی میں expose کروں گا مطلب آئیڈم تک پہنچنے کے لئے بیٹ میں جتنے پیادے سب کو مار مار کے جائیں گے وہ کن تک پہنچنے کے لئے کچھ ارادت ان کا کچھ ایسی لگتا ہے پہنچنے پاکستان کیا ہر جگہ انسٹیگیٹ کر سکتے ہو لوگوں کو سکتے ہوں چینل اور انہوں نے مجھے لے تو لیا لیکن اس میں نہیں لیا سٹریم میں نہیں لیا آئیڈم 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 میں نے ان کو ٹیکس کیا میں نے کہا پرائیوٹ میں کہ پھلیز میک شور بیپور اندر سٹریم کہ مسلمانوں سے آپ کہنا کہ پھلیز دونٹ ٹیک میڈرز ان یار ہند اس سے فرقی بڑتے اور کہنے سے فرقی بڑتے کیا ہوتے کہنے میرے فرینڈ hold on میں آپ کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرتا لیکن اس معاملے میں آپ سے بلکل ڈیبیٹ کروں گا وہ ڈاکسنگ کرنے کے باہد چاہے جتنا مرضی کہہ دے کہ کوئی میٹر اپنے ہاتھ میں ہر وقت ریڈی ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ دینے کے لیے اکورڈنگ ٹو قرآن ٹھیک ہے وہ مسلمان اس بندے کو قتل کر کے جنت جانے کے لیے ہر وقت ریڈی ہیں فرق کیا بڑتا ہے وہ کہہ دے یا کہہ دے جانتے بوجھتے ہوئے کہ کچھ پرسنڈ جو مسلم ہے جو کہ اب اس بندے کے پیچھ پڑ جائیں گے اس کو قتل کرنے کے لیے میرے خلال میں اس کا کیا ہے کہ اس ٹائپ کے لوگ پاکستان میں بڑی عزت ملتی ہے جو اپنے گورنر صاحب کے قاتل تھے ان کا مزار بن گیا ٹھیک ہے بالکل تو ہی 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 سم تینگ گورنر پنجاب نے کہا تھا کہ یہ جو کیس بلاسفمی کا اس لاؤ کو ہٹایا جائے یہ ایک بروٹل لاؤ ہے اور جیسے انہوں نے یہ کہا وہ اپنی سینٹ سے باہر نکلے ان کے اپنے گارڈ نے جو ان کا گارڈ ہے پولیس گارڈ پولیس نے جو گارڈ دیا وہ ان کو اس نے اپنی گورنمنٹ کی پسٹول نکالی اور نو کی نو گولیاں ان کے اوپر پوری کر دی کہ تو کون ہوتا ہے 295 کو یہاں سے ہٹانے والا تو یہ مسیح مسلم اس گورنر کی بات کر رہا ہے جی مسیح مسلم گری اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک ایسی قسم کی چیز کوئی خاصت سے مفتی آدمی جو ہے وہ ایک لگا دے الزام اور اس کو انڈوس کر دے تو آپ کا اپنا باڈی گارڈ بھی آپ کو ماننے کو تیار ہوگا رائٹ سو ابھی آپ لوگوں سے یہ ہے کہ بی بی کیرفول جاری کیونکہ قسم کا ایک فتوہ جاری کر دیا انہوں نے کہتے کہتے رہے میں کوئی فتوہ تو نہیں جاری کر رہا ایک انہوں نے فتوہ ایک جاری کر دیا سو سپیشلی ایڈم جو پاکستان میں ہے اس کو بہت ہی خیال کرنے کے اور یہ بات تو سچ ہے مطلب مجھے ڈیڈ تھریٹس آئی ہی ہیں بائی ڈاکٹرز آئی ان ریٹن فارم جب میں اپنا فیس بک کا چینل تھا جو کہ شیڈو بین ہو گیا آئی سنڈ می کرو یہاں پہ تو ایک فائدہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایسی چیز ملے آپ سی دی ایف بی آئی کو بھیج دو دی ٹیک کی رف اف ای ای شور کہ یہ بندہ جس نے یہ کی ہے وہ داخل نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی کچھ ایسا کرو کہ یہ جو ہے اس ٹائپ کی جو تھریٹ جیسے مفتی صاحب نے کیا یہ پرابر چینل تک پہنچنی چاہیے بات کہ کوئی آگے جا کے کوئی ایسا قدم نہ لے اور ان لوگوں کو کسی اس ٹائپ کے ایکسٹریم اس لوگوں کو جو ایکس پوز کرنے کو تیار ہیں لوگوں کو کیونکہ جہاد جہاد میں یہ this is the third form of جہاد the first جہاد is the spiritual جہاد the second جہاد is the intellectual جہاد اور third کیا ہے physical جہاد جب فیزیکل جہاد تک بات پہنچتی ہے نا تو وہ کسی مینے میں allow نہیں ہونے چاہیے acceptable نہیں ہونے چاہیے سپیشلی آج کل کے زمانے میں سو ہی 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 ریس نمبر تھری جہاد نمبر تھری محمد کی حدیث کے مطابق یہ اولٹا ہے جہاد جہاد سب سے پہلے لیکن forget that part آپ شکریہ لیکن آپ چاہیے تھا کہ آپ چینل میں بھی گستے اور ان کو بتاتے کہ کیا کنجر پنا کر رہے ہیں انہوں نے گستے نہیں دیا live میں تو باتھا رہا ٹیکس کرتا رہا پلیز وائی آئی یو نوٹ ٹیکنگ می انہوں نے نہیں آپ درتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں لیا I was there when you were there and you told him to come to this channel how was that نہیں یار میں وہ نہیں تھا وہ ایک دو نمبر adam seeker آیا تھا اس چینل پہ بھی آیا تھا میں اس بلوگ کیا وہ دو chan اور دوسرے دن انہوں نے اپنا سلیپ فیس شو کر دیا ہم بلکہ اس کے پیچھے والی ویڈیو جو ہے اس کو بات میں ریپورٹ کریں گے میں سن لوں کہ اس کی ریپورٹ کس قسم کی ہو سکتی ہے وہ بھی بلاک میلنگ اور یہ سب حرائسمنٹ کے کیسز آتے ہیں اس کے اوپر بھی لیکن پہلے اس کو کریں نا دیکھنے کو تو وہ سرے لوگوں نے دیکھ یوٹیوب کرے گا ضرور کرے گا i'm pretty sure they will اور حرمان صاحب کہہ رہے ہیں i don't see the option of report on his video i don't know the reason support your side میں ابھی دکھا دیتا ہوں یا ایک سکر آپ لوگ گفشپ لگاؤ میں کھولتا دکھا تا ہوں جی آپ کچھ بول رہے تھے مسئل مسئل مجان کمپلیٹ کری یہ ہے کہ there was a suggestion actually جس بندے نے ان سے ساری information شیئر کی ہے on his stream یہ suggest ہوا کہ یہ جو بھی آپ کر رہے ہو اس کو بلکل delete کر دو اس سے فرق نہیں بڑھتا سر وہ ہو گیا وہ پانچ میٹ کی سٹریم بھی کر لے تو وہ چیز آ گئی تھی یہ سکرین آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ آپ اس کی ویڈیو ہے یہ ویڈیو سیو کے بعد تین نکتے بنے ہوئے ہیں یہ تین نکتوں کو کلک کریں report اور report کریں گے اور آپ کو ایک اور نظر آئے سیکشن اس سیکشن میں آپ نے doxing یا harassment اور doxing یہ آپ نے select کر لینا ہے آپ نے report مارنا آپ سیدھا report ماریں اور یہ report and then you can report and you can say آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ doxing کی ہے اور اتا پتا بتایا private information private and personal information جو ہے وہ اس نے share کی ہے کسی بندے کی private and personal information share کی ہے کسی بندے کی اور یہ doxing اور harassment کا case ہے تو send it سو ای سپنندر آگیا ہوگا یہ چیز بہت اچھی ہے مسلمانوں سے جو اس جیسے عباس is against his action ہر اس کسیم کا جو بھی مسلمان ہے he should دے وانت دی تو شٹ سچ پیپل دے کانٹ یہ بولنگ ہے بولنگ حرائسمنٹ اس میں تو بہت کچھ آتا ہے اور بندے کی جان پہ یہ جان سے یہ آئے گا حرائسمنٹ ان بولنگ اور یہاں پہ آپ سلیک کر سکتے ہیں حرائس سمون ایلس ٹھیک ہے آپ اس پہ کر سکتے ہیں اور آپ ساتھ میں کر سکتے ہیں یہ حرمفول اور ڈراغٹری ایکٹ اور اس میں آپ کا آجائے گا اہاں نہیں ادھر ڈراغٹری ایکٹ اور اس کے اندر یہ دکھاتا نہیں دکھاتا اس میں لکھنے کو نہیں دکھا رہا اوکی 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 یہ دو طرح کے آپ ریپورٹ کریں اوکی تھانک سہیل دکھاس بہت آیدام ایک سجیشن ہے یا پلیز when you are on a stream and you are in a flow just avoid to use ڈیگرطر language especially ڈیگرطر محمد ڈیس تی میگرے کیا کروی جب عدیسے کہہ رہی ہے تو میں کیا کرو کیونکہ بہت جو بھی ہے انسینٹ لوگ جو ہیں جو اس پہ بلیو کرتے ہیں ان کی تو فیلنگز نہ ہرڈ کرو یار یار وہ انسینٹ لوگ جو ہیں جو اس پہ بلیو کرتے ہیں یار اس پہ لکھا ہوا ہے کہ محمد ایک پیڈو فائل ہے میں کیا کروں لکھا ہوا ہے اب وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں نا ماننا ایک سپرٹ چیز ہے مگر وہ پیڈو فائل ہے what does پیڈو فیلیا means ایک ایڈلٹ ایک کم سن بچی کے ساتھ سیکس کرے اگر تو میں غلط ہوں تو کو یار تم غلط ہوں اب میں کیا کروں پیڈو فیلیا بول رہا ہوں تو یہاں تک ٹھیک ہے کیا بولوں اگر this is if there is something and you are explaining it that's another thing لیکن abusive language اپنے سے use کرنا کونسی ولی for example محمد کو اپنے باپ کا نہیں پیتا ہے ایسے شخص وہ کیا کہتے ہیں ہندی میں جس کو اپنے باپ کا نہ پتا ہو جس کو اپنے باپ کا نہ پتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں ہم ہندی میں جو بھی کہتے ہیں نہیں نہیں سر محمد کی بات نہیں پتا ایک 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 باپ کا نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں دیکھو یہ تم نے کہا اس کو کیا کہتے ہیں that is sufficient اب کیوں کہ یہ کافی ہے لوگوں کو پتا کیا کہتے ہیں تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سکنے ومن سیفٹی کہہ رہی ہیں کہ infringes my right it is also for doxing and personal information okay اس پہ بھی report کر دیں ملٹیپل رپورٹیں پھینکیں یا ڈیفرنٹ درہ کی کوئی کچھ پھینک دیں کوئی کچھ پھینک دیں کوئی کچھ پھینک دیں دو دو تین دن کیونک یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں harassment bully infringement right in سب میں آتے ہیں تو دو دات کوئی کچھ کر دیں کوئی کچھ کر دیں کوئی کچھ کر دیں make that video go viral now let's see sorry میں یہ بتاؤں کہ جناب جس کو آپ مانتے ہو وہ یہ ہے ٹھیک ہے that's it that's all I do اور میں ساحل کی وجہ سے I was very very calm very very calm اور میں بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہا تھا ان لوگوں سے سب کے ساتھ بھی مگر یہ جو تھے یہ مدہ ہی نہیں ہو رہے انہوں نے کہا لو جی Adam جو ہے یہ سکون میں آگئے ہیں اب اس کے اوپر چڑھ جائیں میں نے کہا پھر آؤ پھر واپس آؤ اب ان کو جل گئی ہے اب دیکھو اب دیکھو یہ سیٹرڈے کی سٹریم ہے نا مفتی کو دل سے ڈر لگاو ہے یہ سیٹرڈے کو دکھا دے گا نا یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ جو دکھانے لگا ہے اب کرتبی بتاتا ہے کرتبی اپنی تفسیر کے اندر لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یا تو اس بات کو مان لو کہ محمد اپنی ماں کے گرف کے اندر دو سال سے زیادہ عرصہ تک رہا یا پھر آپ کو کہنا پڑے گا دوسری والی بات تو یہ ساری باتیں میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو جب ہم اس لیول کے اوپر جا کے آپ کے اپنے اسلامی سورسز کے اندر دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ان کو مسلاہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ پریزنٹ کی ہے فرس کلاس پریزنٹ کی ہے ٹھیک ہے جو ان گفر آپ نے اس پر آپ کو سرگیاں ٹھیک ہے جو ان تم گفر کرک ہے کہ جب میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوتا ہوں ابھی میں نے بیچ میں سے وہ ویڈ کھا گیا کہ محمد کیا تھا ٹھیک ہے وہ میں نے کہہ دیا کیا تھا کیا تھا نہیں آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ Adam سچ نہ بولو یہ آپ کہہ رہے ہو نہیں ان ریالٹی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ سچ نہ بولو اس کو شوگر کوٹ کر دو تو شوگر کوٹ تو ساری عمر سے سنتے آرہے ہیں قرآن شوگر کوٹ حدیث کی ترانسلیشن شوگر کوٹ تفسیر شوگر کوٹ میرے موہ سے بھی شوگر کوٹیں گے سنیں گے تو پھر سمجھ گئے گا یکو شوگر کوٹ کا مطلب یہ نہیں جیسے you just made your point you could say okay محمد کیا تھا you know it starts with an H H کیا ہوتا ہے جو آپ T A S T A R D ہوتا ہے H کان سے آگیا نہیں وہ Urdu کا اچھا H A R A M I okay now I get it I was like H کان سے آگیا H URDU کا B H اس کا آپ ویسے کہہ تو نا that makes that will convey the message okay وہ بھیجنے ہوں گے آپ کیا آپ آئے اور آپ نے اپنی بات رکھی اور Adam آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ جڑے اور آپ نے اپنی بات رکھی آ شکریہ آپ کا جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اتنے تھریٹس کے باوجود ہمیں تو ویسے ہی آتے رہتے ہیں ہم نے تو عادت سی ہو گئی عادت سی ایک ہو گئی ہے لیکن میں صرف آپ کے تھنڈے پانی کو اور تھنڈے پتے کو سلام اور آپ کی والدہ کو دبل سلام کہ انہوں نے کون سا ہی میرا مطلب ہے کہ مٹھاس اور پیار پی کے آپ کو جمع ہے کہ آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں جی بہت بہت شکریہ ایڈم آہ تاریف کے لیے اور امید ہے کہ مفتی صاحب کو جو ہے وہ اکل آ جائے اور وہ کسی آہ کسی کو اس طریقے سے جو ہے وہ خطرے میں نہ دالے وہ تو اچھا ہے کہ وہ میں نہیں ہوں اور لیکن اس بیچارے کی تو کچھ گلتی تھی نہیں لیکن اب وہ اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا خیر لیکن آہ آج کی اس سٹریم کو کلوز کرتے ہیں تقریباً آہ اٹھائیس سو لوگ ہمیں آہ شاید اٹھائیس سو تک کا ہم پہنچے ہیں لائیو یا ستائیس سو یاد بھی نہیں ہے مجھے اور بلکہ صبح کے پانچ بج رہے ہیں اور بارہ سو لوگ یا گیارہ سو پچاس لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ سبھی لوگوں کا بہت 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 زیادہ شکریہ جتنے لوگوں نے سوپر چائٹس بھیجا ہے سوپر سٹیکرز بھیجا ہے اپنی محبتیں بھیجی ہیں کمنٹس کے تروں آپ لائیو میں جنگے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور یہ آپ لوگوں کا پیار اور محبت جو ہے یہی مجھے آج جو ہے اس کام کو کنٹینیو کرنے میں ہمت دے رہا ہے ورنہ میں بھی اس کو بند کر دیتا یا کیوں اپنی جان جو ہے کوئی رسک میں ڈالے لیکن آپ سب بھی لوگوں کا سپورٹ ہے اور جب بھی اگر میں آواز لگاؤں تو آپ سب جو ہے وہ ریڈی رہنا کہ میری سپورٹ میں آپ لوگ اٹھ کھڑے ہونا تاکہ کسی کے ساتھ کوئی غلط طریقے سے کچھ کام نہ ہو تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے جس طرح جس طرح اللہ کی یوٹرس اٹھ کھڑی ہوئی تھی تخلیق کرنے کے بعد تو نہیں بس میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کا پیار ہے سپورٹ ہے اسی پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو بس جب بھی اگر ضرورت پڑے ایک میں لائیو آ جاؤں تو آپ لوگ سب ریڈی رہنا اور کبھی ایسی ضرورت پڑی تو میں بلکل سامنے آؤں گا آواز دینے کے لیے اور امید ہے آپ سب جو ہے میری سپورٹ میں آ جائیں گے اسی کے ساتھ آدم آج کی اس ٹریم کو ہم کلوز کرتے ہیں آپ اپنا فائنل سٹیٹمنٹ دے دیجئے گالی بھائی آپ اپنا فائنل سٹیٹمنٹ دے دیجئے میرے تو فائنل سٹیٹمنٹ یہی ہے جس ڈاکسنگ ڈاکسنگ جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ مولانا درتا ہے اس کے پاس ہر قسم کی دلیل ختم ہو چکی ہے اور وہ وہی حرکتیں کر رہا ہے جو محمد صاحب نے کی محمد صاحب نے مختلف لوگوں کو کہا جاؤ کون ہے جو اس کو قتل کرے گا کون ہے جو اس کو قتل کرے گا کون ہے جو اس کو قتل کرے گا کاب بین اللہ شرف سعید بن ابی سرہ سو ان ان سو فورٹ ام اکلتون ان سو ان ان سو فورٹ تو وہی حرکت آج مولانا فضل حمدرد نے کی ہے جیسے محمد کرتا تھا ویسے اس نے کیا ہے اور یہ جتنی بھی ویڈیوز بناتا تھا نا اسلام پیس اور یہ اور وہ آج آپ لوگوں کو ثابت ہو گیا ہے کہ یہ سب سے بڑا جھوٹا اور مکار تھا اب یہ مو سے چاہے کہتا رہے کہ میں نے میں نے اس لیے نہیں کیا کہ کوئی اسے کچھ کہہ دے یا تو بھئی پھر دکھا بھی کیوں رہے ہو پھر تم دکھا بھی کیوں رہے ہو کہ who is that person جبکہ تمہیں پتا ہے کہ ایسے مسلمان ہیں جو ایسا کریں گے تو this is the reality of مولانا مفتی اور میں تو بلکہ آپ سب کو کہوں گا کہ کوئی نون مسلم اب جا کے اس کی سٹریم میں نہ چڑے it's no use آپ ڈنگر کو عقل نہیں دے سکتے اور یہ ڈنگر بھی نہیں ہے یہ اصل میں وہ ظلیل ہستی ہے جس کی سٹریم میں آپ کسی نون مسلم کو جڑنا نہیں چاہیے اس کو کھڑے میں رہنے تو بکھنے تو جو بکھتا ہے ہی اگر اس کے پاس ذرا سا بھی intellectual knowledge ہوتا تو وہ یہ حرکت کرنے کی بجائے ہمیں intellectual answer دیتا جہاں پہ آتا debate کرتا اگر اس کے ساتھ کوئی بتمیزی ہوتی پھر بات کرتا بھی میرے ساتھ بتمیزی کی گئی ہے تو یہ اس قسم کے شخص ہے سیر ہیلو سے آگے بول لیں جناب قالب صاحب بتاؤ کہ دوستر کی آواز آ رہی ہے بھائی میں یہ بول رہا ہوں ان پر بہت سارا intellectual level ہوتا ہے لیکن تب جب سامنے کوئی بیچارہ کم علم بندہ ہو تب تو سپر ہو جاتے ہیں سپر سے بھی ہو جاتے ہیں بس ایسے ہی ہے ذریعے بلکل درست فرمایا ذرا آپ نے چلیے جاتے جاتے سویپی جی کا میسیج کہ سٹریم کلوز ہوتے ہی آپ لوگ ایک کمنٹ ضرور کریے اور پیسٹ آگ جی جاتے جاتے پٹی روپی سار کانٹیویشن کیے ہیں اس کو ٹیروریزم میں ریپورٹ کر دیا بہت بہت شکریہ سر دوستو اپنا خیال رکھئے ابھی چین سے سوچ آئیے سٹروم پائلٹ جی کہنے سہیل آپ کس کام میں پڑ گئے وہ سٹروم پائلٹ جی آپ کی یہ بات نہیں سمجھی مجھے کس کانٹیکس میں آپ کہہ رہے ہیں خیر ہم سٹریم کلوز کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے دوستو آپ سبی کا بہت 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 زیادہ شکریہ اور سکون سے سو جائیے میں بھی سو جاتا ہوں اور امید کرتے ہیں کہ ہم فیل اگر کوشش کرنا میں کیونکہ آج کی سٹریم کافی لمبی ہو گئی ہے پھر بھی کوشش کروں گا کہ فرائیڈے کی جو ہماری سٹریم ہونے والی ہے وہ میں کروں لیکن اگر ان کیس نہیں کر پایا تو پھر نیکس کوئی ڈیٹ جو ہے وہ ہم تیہ کریں گے اور اس میں اس نئے ایک ٹاپی کے ساتھ آئیں گے اور اس پہ سوال ضرور اٹھائیں گے اچھے طریقے سے احسن طریقے سے تو تب تب کا انتظار کریے سوری احسن طریقے سے سر وہ فاتمہ طریقے سے نہیں نہیں احسن طریقے سے فاتمہ طریقے سے کوئی سویٹی طریقے سے میں بطلب ہے احسن طریقے سے کیوں احسن نہیں میرے کا پسند تو یہ ہے نا تو زاکر نائک جو ایک آیت خوٹ کرتے رہتا ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ والمعیدت الحسنا وجادلہم باللتی ہیا احسن تو یہ احسن طریقے سے جو ہے ہم اپنے سوال جائیں گے وہ بلا احسن ہے میں کوئی اور احسن سمجھ گیا تھا چلیے دوستو یہ ایڈم بیچ میں بولتا جائے گا اور ایک ایک نئے نئے پوائنٹ جو ہے وہ آتے جائے گے تو ابھی اس کو فائنلی کلوز کرتے اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں یہ سٹروم پائلٹ کہے رہے ابو حریرہ جوک سناتا رہا ہے ماشاءاللہ سٹروم پائلٹ آپ بھی واجب القتل ہو آپ نے ابو حریرہ کو برا کہہ دیا جو نبی سے باتیں سن کے لکھوا رہا تھا اس کو برا کہہ دیا واجب القتل جانے سے پہلے یہ بھی کہہ دوں کہ فورٹی ٹاؤزن سبسکرائبر ہو چکے ہیں ہمارے جی فورٹی ٹاؤزن سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور امید ہے کہ اسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ چینل کو جو نہیں کرتے وہ بھی سبسکرائب کر لے تاکہ ہم فیپٹی ٹاؤزن کا مارک بھی کلوز کریں اور فائنلی فیر وان لیکس بھی پاہنچ جائے خیر سے خیر سے لیکن یہ جو یہ فورٹی ٹاؤزن ہے یہ میرے چینل پر آتے ہوئے موت پڑتی ہے بھائی آپ لوگوں کو ہلو سبسکرائب کا بٹن دبا دو کچھ نہیں ہوئے گا کرنٹ نہیں پڑے گا وہاں پہ بھی سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو دباؤ بلکل کرنٹ نہیں پڑے گا یقینا بلکل بلکل ایڈم ایڈم کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لے اور انجل فرم سکائی کیا کہہ رہی ہے یار ایڈم ڈنگر کا لفظ بار بار اپنے مو سے نہ ادا کیا کرو یہ ایک ایڈوائی سے یار قرآن میں سے آیا ہے بنا پچیس چوالیس میں میں تو قرآن ایک لفظ بولتا ہوں سورہ پچیس آیت چوالیس اللہمیہ کہہ رہے ہیں تم سب ڈنگر ہو میں بکر اللہمیہ کی بات مان رہا ہوں سر میں ایڈم بھی ڈنگر ہے سب ڈنگر ہے سب ڈنگر ہے اچھے پوالیس یاد رکھئے گا سارے ٹوینٹی پائی پوٹی فور ٹوینٹی پائی پوٹی فور ہم سب ڈنگر ہے بی اپ راؤڈ آمین بی اپ راؤڈ کافی رہا بی اپ راؤڈ ڈنگر ہو جائے بی اپ راؤڈ ڈنگر مومن بھائی آپ لوگ ابھی جو تنویر بھائی جڑے ہیں آپ پلیز نیکس ٹیم میں جڑیے گا اب بلکل ہمت بھی نہیں ہے طاقت بھی نہیں ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لئے چلیے دوستو خیال رکھئے گوڈ نائٹ گوڈ مارننگ سبھی لوگوں کو سکون سے سوئیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کرنا نا بھولیں ریپورٹ تو آلڈی آپ لوگوں نے کی ہے کلوز کرتے ہیں جائے ہن وندے ماتھرم